امران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ایک سائنسی رسالہ پڑھ رہا تھا صبح ناشتے کے بعد سلمان اپنی عادت کے مطابق شاپنگ کرنے چلا گیا تھا وہ کافی دیر بعد واپس آیا کرتا تھا اور اب تک اسے کافی دیر ہو چکی تھی اس لیے وہ کسی وقت بھی واپس آ سکتا تھا امران اس کی آمد کا منتظر تھا کیونکہ اسے ایک کپ تازہ چائے کی طلب ہو رہی تھی گو سلمان مارکٹ جانے سے پہلے چائے کے دو کپ فلاسک میں ڈال کر امران کی میز پر رکھ گیا تھا لیکن امران نے صرف ایک کپ چائے پی تھی اسے فلاسک والی چائے اب لطف نہیں دیتی تھی اس کا خیال تھا کہ فلاسک میں بند ہو کر مشروب تازہ نہیں رہتا اس تک چونکہ آکسیجن پہنچنا بند ہو جاتی تھی اس لیے وہ اسے مردہ مشروب کہا کرتا تھا اس لیے اب وہ سلمان کے انتظار میں تھا تاکہ اسے کہہ کر تازہ چائے پی سکے اچانک کال بیل کی آواز سنائی دی تو وہ ایک جھٹکے سے کڑا ہوا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بیل دینے والا سلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ سلمان کے پاس چابی موجود تھی اور وہ لوگ کھول کر خود اندر آ سکتا تھا بیل ایک بار پھر بجی تو امران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا رہداری سے گزر کر دروازے کی طرف گٹتا چلا گیا کون ہے؟ امران نے دروازہ کھولنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق پوچھا میرا نام سیٹ افضل ہے اور مجھے جناب آگا سلمان پاشا صاحب سے ملنا ہے باہر سے ایک بھاری سے آواز سنائی دی لہجہ بتا رہا تھا کہ بولنے والا خاصی عمر کا ہے امران نے دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے ایک معزز آدمی سوٹ پہنے کھڑا تھا اس کے ایک ہاتھ میں سٹک تھی جس کے سہارے وہ چل کر آیا تھا آپ کون ہیں؟ کیا آگا سلمان پاشا کے ملازم ہیں؟ سیٹ افضل نے امران کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا میں سلمان کا ملازم نہیں بلکہ ملزم ہوں آئیے امران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا ملزم مطلب جرائم پیشا؟ سیٹ افضل نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا آج کل جرائم پیشا افراد کو ملازم رکھنے کا رواج پڑ گیا ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ چور سے چور ہی زیادہ اچھی طرح نمٹ سکتا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ واقعے مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا اس بات کا اور میں خامخال اٹ گیا سیٹ افضل نے امران کے پیچھے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا بیٹھے سیٹ صاحب امران نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی اپنے لیے مقصود کرسی پر بیٹھ گیا تم کرسی پر بیٹھ رہے ہو؟ ایک تو تم ملازم ہو اور دوسرا جرائم پیشا بھی سیٹ افضل نے کہا جرائم پیشا ملازموں کو کرسیوں پر بیٹھانا پڑتا ہے ورنہ گھر کی سب قیمتی چیزیں وہ خود ہی چورا لیتے ہیں امران نے بڑے سادہ سی لہجے میں کہا اوہ پھر تو یہ بڑے خطرناک ملازم ہوتے ہیں سیٹ افضل نے مو بناتے ہوئے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں شاید آپ کو لوٹنے والا میرا واقف کار ہو اور میں آپ کی دولت آپ کو واپس دلا دوں امران نے فلاس میں موجود چائے کپ میں ڈالی اور کپ سیٹ افضل کے سامنے رکھ دی میری کاسم مارکیٹ میں کریانا کی بڑی دکان ہے ہم کئی سالوں سے ایک کاروبار کرتے آئے ہیں اس لیے ہمیں اس کاروبار کی اونچ نیس کا علم ہے لیکن پھر مجھے ایک آدمی ملا اس نے مجھے کہا کہ وہ میری دولت کو دس گناہ بڑھا سکتا ہے میں بہت حیران ہوا تو اس نے مجھے ایک کرشمہ دکھایا اس نے مجھ سے ایک ہزار والا نوٹ لیا اور اسے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر اس نے چند لمحوں بعد ہاتھ کھولے تو اس کے ہاتھوں میں پانچ نوٹ تھے اور نوٹ بھی اصلی تھے مجھے اس پر اعتبار ہو گیا اس نے مجھے بتایا کہ میری دولت دس گناہ بڑھ سکتی ہے اگر میں شیطان کو سلام کروں تو اس پر میں لالس میں آ گیا اور میں نے حامی بھر لی اس کے پاس ایک فریم تھا جو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس شیطان کی اصل تصویر ہے میں اس تصویر کو سلام کر دوں تو میری دولت دس گناہ بڑھ جائے گی میں رضا مند ہو گیا اس نے فریم سے کپڑا ہٹایا تو فریم میں ایک تصویر موجود تھی جو شاید بندر اور انسان کی ملی جلی شکل تھی اس نے کہا کہ یہی شیطان ہے جو دولت کو بڑھا سکتا ہے میں نے اسے سلام کیا تو اس آدمی نے مجھے کہا اب میں جتنی دولت دس گناہ بڑھوانا چاہوں وہ لے آؤ اور ابھی کے ابھی وہ اسے دس گناہ کر کے واپس کر دے گا لیکن میرے پاس کیش صرف دس پندرہ ہزار روپے موجود تھے جبکہ بینک میں پندرہ لاکھ سے اوپر رکم موجود تھی میں نے اسے ایک گھنٹے کی محلت لی ملازم کو کہا کہ وہ اس آدمی کی خدمت کرے میں نے بینک سے پندرہ لاکھ نکلوائے اور پھر ایک دو سیٹھ کے پاس چلا گیا اس سے میں نے معمولی سے منافع پر پچاس لاکھ روپے لیے ہم سیٹھوں میں ایسے کام ہوتے رہتے ہیں ایک اور سیٹھ سے مزید بیس لاکھ روپے معمولی منافع پر لیے اور واپس گھر آ گیا تاکہ انہیں دس گناہ کروا کر جن سے رکم ادھار لی ہے انہیں واپس کر دے اس طرح میں بڑا سیٹھ بن سکتا تھا اس آدمی نے تمام رکم ایک تھیلے میں ڈالی اور پھر اس نے تھیلہ شیطان کی تصیل پر رکھ دیا اور مجھے کہنے لگا کہ رکم بہت زیادہ ہے اس لیے اسے دس گناہ ہونے میں دین لگے گی پھر اس نے وہ تھیلہ اٹھا کر مجھے دے دیا اور کہا کہ میں صبح کو اس تھیلے کو کھولوں گا تو تمام رکم تس گناہ ہو چکی ہوگی اور خود وہ چلا گیا میں ساری رات جاگتا رہا صبح جب میں نے تھیلہ کھولا تو اس میں نوٹوں کی بجائے سادہ کاغذ موجود تھے اس تھیلے میں ایک بھی اصل نوٹ نہ تھا یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا پھر مجھے ہسپتال میں ہوش آیا میں نے رشتہ داروں کو اصل بات بتائی لیکن کسی نے مجھ پر یقین نہ کیا میری تمام جائداد ادھار کی واپسی میں ختم ہو گئی میری دکان بھی ختم ہو گئی میرا ذاتی مکان بھی بگ گیا میں نے پولیس میں شکایت کی لیکن وہ اس آدمی کو آج تک تلاش نہیں کر سکی اب میں اپنے دو ماسوں بیٹوں اور بیوی کے ساتھ اس بلڈنگ کے قریب ایک چھوٹے سے مکان میں ایک کرایا پر رہتا ہوں میں باقائدگی سے نماز بڑھتا ہوں اور میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں مسجد کے مولوی صاحب نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں ساری تفصیل بتا دی انہوں نے آگا سلمان پاشا کو بلایا اور انہیں میری رویداد سنا کر میری مدد کرنے کے لیے کہا میں نے سلمان پاشا سے پوچھا کہ وہ کتنے بڑے سیٹھ ہیں کہ میری مدد کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اس لیے میری مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس شیطان کی اصل تصویر ہے اور میں اس تصویر پر لانت بھیجوں گا تو شیطان بھاگ جائے گا اور وہ آدمی شیطان کے بھاگ جانے پر سامنے آ جائے گا اور میری تمام دولت مجھے واپس مل جائے گی میں بڑا خوش ہوا انہوں نے مجھے یہ وقت دیا تھا کہ میں اس وقت فلیٹ پر آ جاؤں میں آ گیا لیکن وہ یہاں شاید موجود ہی نہیں ہیں میری بیوی خوش ہو گئی تھی میرے بچے بھی یہ سن کر کہ ہم دوبارہ سیٹھ بن جائیں گے بہت خوش ہوئے تھے لیکن شاید میری غلطی ابھی تک ماف نہیں کی گئی میں نے واقعی ایسی غلطی کی تھی جو شاید ماف ہی نہیں کی جا سکتی سیٹھ افزل نے سر جکاتے ہوئے بڑے لاچار سے لہجے میں کہا پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو عمران سمجھ گیا کہ آنے والا سلمان ہے پھر قدموں کی آواز سنائی دی سلمان تمہارے مہمان آئے ہیں عمران نے انچی آواز میں کہا میں آ رہا ہوں سلمان نے آواز دی تو سیٹھ افزل جو سر جکائے بیٹھے تھے انہوں نے سر اٹھایا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے آپ ان کے ملازم ہیں اور ان سے اس طرح بات کر رہے ہیں سیٹھ افزل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جس کے پاس شیطان کی تطویر ہوگی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے عمران نے قدر سنجیدہ لہجے میں کہا اسی لمحے سلمان کمرے میں داخل ہوا تو سیٹھ افزل ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گئی میں ختم ہو گیا ہوں آغا صاحب پلیز مریم داد کریں سیٹھ افزل نے منت بھرے لہجے میں کہا آپ کو شیطان کی تصویر پر لانت بھیجنی پڑے گی سلمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا عمران حیرت بھری نظروں سے سلمان کو دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر غصے اور رنج کے تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلمان اس طرح اس کے سامنے ایک دکھی آدمی سے جھوٹ بول رہا ہے میں بھیجوں گا لانت ضرور بھیجوں گا ایک بار نہیں ہزار بار بھیجوں گا سیٹھ افزل نے بڑے تیز لہجے میں کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو سلمان تم نے ایک دکھی آدمی کو اپنے مزاق کا نشانہ بنایا ہے کیوں یہ تو شیطان کو سلام کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے عمران نے گوراتے ہوئے لہجے میں کہا میں نے کوئی مزاق نہیں کیا آپ بھی آجائیے سلمان نے مو بناتے ہوئے کہا اور واپس مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو سیٹھ افزل اس کے پیچھے چل پڑا عمران بھی ہونٹ بھینچے ان کے پیچھے تھا سائیڈ میں ایک کمرے میں پہنچ کر سلمان رک گیا اس کے پیچھے سیٹھ افزل اور عمران تھے عمران کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمائیا تھے اس نے ہونٹ بھینچ رکھے تھے کہاں ہے شیطان کی تصویر سیٹھ افزل نے کمرے میں دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہا یہ سامنے موجود ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ کو تصویر نظر آ جائے گی سلمان نے کہا یہ یہ دو آئینہ ہے سیٹھ افزل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہت رنگ نے لگی وہ سمجھ گیا تھا کہ سلمان کیا کر رہا ہے یہ تلسمی آئینہ ہے آپ آئیں سلمان نے کہا اور سیٹھ افزل کو بازو سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دی اب بھیجو لانت شیطان پر سلمان نے کہا لیکن آئینے میں تو میں ہی بے نظر آ رہا ہوں شیطان کہا ہے سیٹھ افزل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہاری آنکھوں پر لالس کی پٹی بند گئی تھی تمہیں اس وقت شرم نہ آئی کہ تم کیا کر رہے ہو تم خود شیطان بن گئے تھے تم اللہ تعالیٰ کے بندے نہ رہے اور شیطان کے بندے بن گئے بھیجو لانت اس پر جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے سے پہلے تمہیں موت آ جائے سلمان نے کہا تو سیٹھ افزل نے دائیں ہاتھ اٹھا کر آئینے پر پھیلا ہوا بنجا رکھ دی لانت ہو تم پر ہزار بار لانت ہو تم پر لانت ہو تم پر لانت ہو سیٹھ افزل نے یک لخت چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا اس کی آنکھوں سے آنسو اس طرح گر رہے تھے جیسے دو آفشاریں بہ رہی ہوں اور وہ مسلسل لانت ہو تم پر چیخ رہا بس کرو اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور رحمان ہے وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے تم بھی توبہ کرو سلمان نے اسے بازو سے پکڑ کر آئینے کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا تو سیٹھ افزل زمین پر دو زانوں بیٹھ کر سجدے میں گر گیا اور اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا ساتھ ساتھ وہ توبہ بھی کرتا جا رہا تھا عمران نے ایک لمبا سانس لیا اور مڑ کر کمرے سے باہر آ گیا سلمان نے جو ڈرامائی انداز اختیار کیا تھا وہ اسے بہت اچھا لگا تھا وہ سلمان کی ذہانت سے بہت خوش ہوا تھا لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ سیٹھ افزل کی مالی مدد کیسے کرے تھوڑی دیر بعد سلمان اور سیٹھ افزل بھی واپس سٹنگ روم میں آ گئے میں آپ کے لئے چائے بنا لاتا ہوں سلمان نے کہا اور واپس مڑ گیا مم مگر یہ سیٹھ افزل نے حیران ہوتے ہوئے کہا سیٹھ صاحب یہ عمران صاحب ہیں اور میں ان کا باورچی ہوں اس لئے حیرت کی ضرورت نہیں ہے سلمان نے دروازے پر رکھ کر کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا سیٹھ افزل حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا سیٹھ افزل صاحب آپ کتنی رقم میں دوبارہ سیٹھ بن سکتے عمران نے کہا تو سیٹھ افزل نے بے اختیار ایک طویل سانس کی وہ میری پہلی والی حالت تو میری زندگی میں واپس نہیں آسکتی اگر میں اپنے پیر پر کھڑا ہو جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ میں اور میری فیملی بائزت زندگی بسر کر سکیں گے سیٹھ افزل نے کہا پھر بھی پتا تو چلے کہ آپ کتنی رقم سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں عمران نے کہا جی یہ تو دکان پر منحصر ہے اگر مارکٹ میں بڑی دکان مل جائے تو چالیس پچاس لاکھ کی ضرورت ہوگی اور اگر کسی محلے میں چھوٹی دکان ہو تو چار پانچ لاکھ سے بھی کام چل جائے گا اور اگر کہیں کوئی کھوکا ہو تو ساٹھ ہزار سے بھی کام چل سکتا ہے سیٹھ افزل نے کہا اسی لمحے سلیمان ٹرولی دھکیلتا ہوا اندر آ گیا اس نے میز کے قریب ٹرولی روکی اور ٹرولی سے چائے کے برتن اٹھا کر میز پر رکھے اور ساتھ ہی دو پلیٹس بسکٹس کی بھی رکھ دی سیٹھ افزل سلیمان کو کام کرتے ہوئے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا امران اس کی کیفیت کو غور سے دیکھ رہا تھا پھر سیٹھ افزل کے چہرے پر یک لخ مایوسی کے تاثرات ابرائے اور امران سمجھ گیا کہ سیٹھ افزل سلیمان کو دل ہی دل میں نہ جانے کیا سمجھ کر آیا تھا لیکن یہاں اس نے سلیمان کو ملازموں کی طرح کام کرتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مایوسی اور ناؤمیدی کے تاثرات کو بھرائے تم بھی بیٹھ کر چائے پی لو امران نے کہا میں بعد میں پی لوں گا سلیمان نے کہا اور ٹرولی ایک طرف کھڑی کر کے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا امران اور سیٹھ افزل دونوں چائے پینے اور بسکٹ کھانے میں مشت میرا خیال ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے سیٹھ افزل نے چائے پیکر بڑے مایوس لہجے میں کا میں نے آپ کے لیے اسی دکان کی بات کی ہے جو آپ کی بنیادی دکان تھی اور جسے آپ نے کرزہ کی ادائیگی کے لیے نیلام کیا تھا یہ دکان جس آدمی نے لی تھی اس نے اسے قرائے پر دے دیا لیکن شاید اس کا مزاج ایسا تھا کہ کوئی قرائے دار وہاں ٹھہر ہی نہیں سکا اور اب وہ دکان پسلے کئی ماہ سے بند پڑی ہے میں اس آدمی سے ملا تھا اور میں نے اسے دکان فروغ کرنے کی بات کی تو وہ رضا مند ہو گئی میں نے وہی مارکٹ کے ایک آدمی کو درمیان میں ڈالا اور پھر قیمت تیہ ہو گئی کل ہم قیمت ادا کر کے دکان تمہارے نام پر تمہارے لیے خرید لیں سلیمان نے کہا کتنی قیمت تیہ ہوئی ہے سیٹھ افزل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھت پچھتر لاکھ روپے سلیمان نے جواب دیا تو سیٹھ افزل نے بے اختیار ایک طویل سانس لی جب یہ دکان نلام کی گئی تو اس وقت اس کی قیمت پچاس لاکھ تھی لیکن اسے پچیس لاکھ میں نلام کر دیا گیا تھا لیکن اب پچھتر لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے سیٹھ افزل کے لہجے میں حیرت تھی مسئلہ صرف دکان لینے سے حل نہیں ہو جاتا اس دکان کو مال سے بھی بھرنا ہوگا میں نے اپنے چند دوستوں سے جو یہ کام کرتے ہیں بات کی تو مشترکہ ایڈیا یہ تھا کہ جس لیول کی یہ دکان ہے اس میں پچاس لاکھ کا مال پہلے ڈالنا ہوگا کیونکہ آغاز میں بیپاری ادھار مال نہیں دیتے اور آپ کی تو ویسے ہی ہوا اکڑ چکی ہے اس لیے بیپاریوں کا اعتماد بحال ہونے میں کچھ وقت لگ جائے گا اس لیے پچاس لاکھ روپے لازمان مال ڈالنے میں لگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے لالچ کو دل سے نکال دیا تو آپ بہت ترقی کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ صاحب کا پوزیشن پر پہنچ جائیں گے سلمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن سلمان صاحب یہ تو بہت بڑی رقم ہے اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے قرائے پر کوکا دلوا دیں تاکہ میں وہاں کام کر سکوں یہ کام بیس پچیس ہزار میں ہو جائے گا میں آپ کو ساری عمر دعائیں دیتا رہوں گا شیٹ افضل نے کہا نہیں شیٹ افضل صاحب میری چند مخیر حضرات سے بات ہو چکی ہے دکان آپ کی ملکیت بن جائے گی اور مال بھی آپ کے دکان میں پہنچ جائے گا مبارک ہو لیکن یہ یاد رکھیں کہ آئندہ آپ نے لالچ حیرس اور تمہ سے ہر صورت بچنا ہے آپ نے مولی صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا سلمان نے کہا کیا کہہ رہے ہو کل مجھے دکان بھی مل جائے گی اور مال بھی ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے لیکن میں یہ ادھار کیسے اتاروں گا سیٹ افضل نے کہا یہ ادھار نہیں ہے بلکہ یہ رکم تمہیں اس شرط پر دی جا رہی ہے کہ اب تم کاروبار میں مستحقم ہو جاؤ تو کسی اپنے جیسے آدمی کو تلاش کر کے اسے اس کے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے جو تم زیادہ سے زیادہ کر سکو کر دینا اور جب تک تمہاری زندگی ہو تم نے یہ کام کرنا ہے سلمان نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا یہ واقعی ایسا ادھار ہے جو میں اس انداز میں ضرور اتار دوں گا خوشی کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے اور لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو سلمان نے کہا کل میں کس وقت حاضر ہوں سیٹ افضل نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا وہ مسلسل سلمان سے ہی باتیں کر رہا تھا اس نے عمران کو اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے عمران یہاں پر موجود ہی نہ اور عمران کو معلوم تھا کہ ایسا کیوں ہے کیونکہ سلمان اس پر اپنی کارکردگی ظاہر کر رہا تھا اور چونکہ یہ سارا کام سلمان نہیں کیا تھا اس لئے سیٹ افضل اس کی طرف متوجہ تھا صبح نماز کے دو گھنٹے بعد یہاں آ جائیں پھر ہم ایک اٹھے ہی مارکٹ جائیں گے سلمان نے کہا ہوکے شکریہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا تم واقعی ہمدرد آدمی ہو خدا حافظ سیٹ افضل نے کہا اور پھر تیزی سے اٹھ کر گھرونی دروازے کی طرف پڑ گیا سلمان اس کے پیچھے تھا سیٹ افضل کے جانے کے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز عمران کو سنائی سلمان ادھر آؤ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو چند لمحوں بعد سلمان سٹنگ روم میں داخل ہوا تم نے اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کیا سوا کروڑ بہت بڑی رقم عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس اور کلاش بنایا ہے اور مجھے سزا دی ہے کہ میں اسے مفلس اور کلاش آدمی کا باورچی ہوں لیکن اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمانے کے ساتھ ساتھ نیک کاموں پر بھی خرچ کرنا جانتے ہیں مولی صاحب نے جب مجھے سیٹ افضل کے بارے میں بتایا تو میں نے اس معاملی کی تحقیق کی تو سیٹ افضل کی باتیں دروس ثابت ہوئیں پھر مولی صاحب سے ڈسکشن کرنے کے بعد میں نے اس علاقے کے چند افراد سے رابطہ کیا اور انہوں نے مولی صاحب سے رابطہ کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے مولی صاحب سے رابطہ کیا لیکن اپنے طور پر انہوں نے بھی انکوائری کی اور پھر مولی صاحب سے آخری میٹنگ کی گئی جس میں یہ سب باتیں تیہ ہو گئیں اور مجھے کہا گیا کہ میں اس سلسلے میں عملی کام کروں جو میں نے کیا البتہ سیٹ افضل کو سمجھانے کے لئے میں نے اسے شیطان پر لانت پھیجنے پر امادہ کیا تاکہ وہ آئندہ غلط کام نہ کریں سلیمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم نے شیطان کی تصویر والی بات کر کے سب کو سبق دیا کہ شیطان انسان کے اندر ہوتا ہے اس لئے تم نے آئینوں کو استعمال کیا جس پر مجھے خوشی ہوئی لیکن تمہیں مجھ سے بات کرنا چاہیے تھی میں بھی اس نیک کام میں شامل ہو جاتا امران نے کہا آپ خود تو اپنے آپ کو مفلس اور کلاش کہتے ہیں اور ہیں بھی صحیح کیونکہ آپ کے پاس ناشتے لنچ اور ڈنر کرنے کے لئے نہ جانے مجھے کیا کیا پاپٹ بیل نے پڑھ رہی آپ تو خود امداد کے مستحق ہیں ٹھیک ہے میں مولوی صاحب سے بات کروں گا سلیمان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور امران بے اختیار ہس پڑا وسیعہ اور اس کمرہ کتابوں کے ریک سے بھرا ہوا تھا یہ ایکریمیا کی نیشنل لائبری تھی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ دنیا بھر میں کسی بھی زبان اور کسی بھی موضوع پر کوئی کتاب چھپے گی تو اس لائبری میں موجود ہوگی کیونکہ دنیا کے تمام بڑے ممالک کے بڑے شہروں میں ایسے آدمی موجود تھے جو کتابیں مسلسل اور باقائدی سے نیشنل لائبری پہنچایا کرتے تھے اس لائبری میں ریسرچ سکولرز کے لیے لہدہ جگہ مختص تھی یہ ایک وسیع کمرہ تھا یہاں لوگ بیٹھ کر کتابیں پڑھتے اور نوٹس تیار کرتے تھے یہاں چائے اور کافی لائبری انتظامیاں کی طرف سے مفت مہیا کی جاتی تھے اور چونکہ ریسرچ سکولرز میں سے اکثریت بوڑے افراد کی ہوتی تھی اس لئے چائے اور کافی تقریباً سارا دن ہی یہاں پہنچتی رہتی تھی یہاں انچی آواز میں گفتگو کرنا سختی سے منع تھا اس لئے یا تو انتہائی ہلکی آواز میں بات کی جاتی تھی یا پھر بات کرنے والے اٹھ کر باہر چلے جاتے تھے اس طرح کتابیں منگوانے کا طریقہ کار بھی الہدہ تھا ریسرچ سکولر کو جو کتاب چاہیے ہوتی تھی وہ چٹ پر اس کا نام لکھ کر وہاں موجود لائبری ملازموں کی طرف بڑھا دیتا اور چند لمحوں بعد انتہائی خاموشی کے ساتھ کتاب اس کے پاس پہنچ جاتی تھی ریسرچ کا کام جاری رہتا ایک بڑی عمر کا آدمی اندر داخل ہوا وہ سر سے تقریباً گنجا تھا موٹے سیسوں والی نظر کی اینک جس کا سیاہ رنگ کا چوڑا سا فریم تھا اس کی آنکھوں پر موجود تھی اس نے گہرے کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا یہ سر روڈرک تھے جو اس لائبری کے اعزازی منتظم بھی تھے اور دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ سکولرز میں سے ایک گنے جاتے تھے ان کی ریسرچ کی فیلڈ قدیم تاریخ یا تاریخی آثار تھے انہوں نے مصر کے فیراؤنوں بابلو نینوہ کے کھنڈرات کے ساتھ ساتھ کئی گہزیبوں پر ریسرچ کی تھی اس پر انہیں سر کا کتاب بھی دیا گیا تھا وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہاں موجود تمام ملازمی نے سر جھکا کر ان کا استقبال کی سر روڈرک نے بھی جواب میں سر ہلایا اور پھر وہ ایک الہدہ کونے میں بیٹھ گئے اسی لمحے ایک ملازم ان کے قریب پہنچ گیا ہارڈ کافی اور وہ کتاب جو کل میں پڑھتے ہوئے چھوڑ گیا تھا سر روڈرک نے آہستہ سے کہا یس سر ملازم نے بھی آہستہ سے کہا اور واپس مڑ گیا سر روڈرک نے جیب سے سیل فون نکالا اور اسے سائلنٹ پر لگا کر جیب میں واپس ڈال لی اب کال آنے پر گھنٹی نہیں بجے گی بلکہ وائبریشن کی وجہ سے کال آنے کا فوراں پتہ چل جائے گا لیکن یہاں کال چیک تو کی جا سکتی تھی یہی وجہ تھی کہ ریسرچ کالرز ایریا میں گہری خاموشی ہر وقت چھائے رہتی تھی اور ریسرچ کرنے والے بغیر کسی معمولی سی ڈسٹرمنس کے اپنا کام کرتے رہتے تھے تھوڑی دیر بعد کافی کا کپ اور ایک موٹی سی کتاب سر روڈرک کے سامنے پہنچ گئی تو سر روڈرک نے کتاب کھولی اور جہاں پڑھتے ہوئے اسے چھوڑا تھا وہاں موجود چٹ کو نکال کر اس نے چٹ رکھنے کے کیس میں ڈالا اور کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا ساتھ ساتھ وہ کافی کی چسکیاں لے رہا تھا کہ ایک ملازم ان کے قریب پہنچ کر چھوڑ گیا ییس سر روڈرک نے ملازم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا جناب سر ہینری ملاقات کے لیے موجود ہیں ملازم نے بتایا سر ہینری ویلیم اور یہاں سر روڈرک نے چونگ کر کہا ییس سر ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے میں آ رہا ہوں سر روڈرک نے کہا اور چٹ کیس سے ایک چٹ نکال کر اس نے اسے کتاب میں رکھا اور پھر کتاب بند کر کے وہیں میز پر رکھی اور اٹھ کر ویزٹر روم کی طرف بڑھ گئے وہ سر ہینری ویلیم کو اچھی طرح جانتے تھے وہ ایکریمیا کے بہت بڑے سائنس دان تھے ایکریمیا کی سائنس ریسرچ کاؤنسل کے چیئرمن تھے سر روڈرک کے خیال کے مطابق یہ سر ہینری ویلیم کی مہربانی تھی کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے خود چل کر یہاں آئے تھے ورنہ وہ اسے کال کر لیتے تو سر روڈرک خود چل کر ان کے پاس پہنچ جاتے سر ہینری ویلیم بزرگ تھے بھاری بھر کم جسم کے مالک اور آنکھوں پر نظر کی اینک تھی وہ ایک کونے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے سر روڈرک کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے آپ تشریف رکھیں سر ویلیم آپ نے خود تکلیف کیوں کی مجھے کال کر لیتے سر روڈرک نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا مجھے آپ جیسے عالم لوگوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے کتنی دلچسپ بات ہے کہ آپ ماضی کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم مستقبل کے لیے سر ہینری ویلیم نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے اچھی بات کی لیکن قدیم دور میں مرنے والوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ہم زندہ کر دیتے ہیں اور آپ انتہائی خوفناک ہتھیار بنا کر زندہ لوگوں کو مرتب بنانے کا کام کرتے رہتے ہیں سر روڈرک نے کہا تو دونوں ہی بے اختیار ہس پڑے دو ہوت کافی لاؤ سر روڈرک نے ایک ملازم کو بلا کر کہا آپ نے کیسے تکلیف کی کوئی خاص بات سر روڈرک نے سر ہینری ویلیم سے مخاطب ہو کر سنجیتہ لہجے میں کہا میں معذر چاہتا ہوں کہ آپ کو ڈسٹرب کیا لیکن اکریمیا کے سائنس دانوں کو جلدی ہے اس لئے مجبوراں مجھے یہاں آ کر آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑا سر ہینری ویلیم نے کہا اسی لمحے ملازم ٹری میں ہوت کافی کے دو مک رکھ کر لیا آیا اس نے ایک ایک مک دونوں کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا میں سمجھا نہیں آپ کھل کر بات کریں سر روڈرک نے ہوت کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا ہمیں ایک ایسے قبیلی کی تلاش ہے جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے اسے ڈیول ٹرائب کہا جاتا ہے یہ قبیلہ کہاں رہتا ہے ہمیں فوری طور پر یہ معلوم کرنا ہے سر ویلیم ہینری نے بھی ہوت کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا تو سر روڈرک بے اختیار چونک پڑے ڈیول ٹرائب شیطان کی پوجہ کرنے والا قبیلہ ایسا تو کوئی قبیلہ میرے ذہن میں نہیں ہے اور نہ ہی اس بارے میں میں نے کبھی سنایا پڑا ہے سر روڈرک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اگر آپ جیسے کالر کو بھی اس بارے میں علم نہیں تو پھر کون جانتا ہوگا سر ہینری ویلیم نے قدر مایوس ہانا لہجے میں کہا آپ تفصیل تو بتائیں آپ سائنس دانوں کو اس قبیلی کی تلاش کیوں ہے اور کس نے آپ کو اس بارے میں بتایا ہے سر روڈرک نے کہا آج سے ایک سال قبل ہمارے ایک سائنس دان ڈاکٹر انتھنی کو ان کے شاگرد سائنس دان نے ایک عجیب پڑیا دی جس میں ایک نئی دھات کے ذرات موجود تھے جو سبز رنگ کے ایک جیلی نمہ مادے میں ملے ہوئے تھے اس نے بتایا کہ اسے یہ ایک ایسے آدمی نے لاکر دیئے ہیں جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے اور یہ ذرات اس جگہ پر کافی مقدار میں موجود ہیں جہاں یہ شیطان قبیلہ رہتا ہے اس قبیلے کے پجاری نے ان ذرات کو شیطانی ذرات قرار دے رکھا ہے ان ذرات میں سے ایک ذرہ بھی لیدہ کر کے کسی برتن میں ڈال دیا جائے تو وہ برتن اس سپیڈ سے اڑتا ہے کہ پلک جھپکنے میں کئی میل پہنچ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ذرہ ہر چیز کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے یہ عجیب ذرات تھے ہمارے سائنس دانوں نے اس پر تجربات کیے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ غیر عرضی دھات ہے اس کا نام کلاسیم رکھا گیا کسی شہاب ساکب کے ذریعے اس دنیا میں آئی تھی ریل گاڑی کار بس ٹرانسپورٹ کے تمام ذرائع کی سپیڈ میں ان ذرات کی وجہ سے ہزار گناہ اضافہ ہو جائے گا بلکہ گیس اور تیل کی ضرورت بھی باقی نہ رہے گی یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا اس دھات کا ایک ذرہ ایک ہوائی جہاز کو سینکڑوں سالوں تک چلا سکتا ہے بہرحال یہ ایک انقلابی انکشاف تھا چنانچہ اس سائنستان کو کال کیا گیا وہ ایکریمیا کی ایک ریاست لوپولو میں رہتا تھا لیکن وہاں سے معلوم ہوا ہے وہ چند روز پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا کیونکہ کار اچانک ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے چلی اور ایک دیوار سے ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو گئے کسی کو اس کار کی اچانک اس قدر تیز رفتاری کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن جب ہمیں معلوم ہوا تو ہم سمجھ گئے کہ اس نے کلاسیم دھات کا ذرہ فیول ٹینک میں ڈال دیا ہوگا پھر سائنس دانوں نے کار کے ڈھانچے سے وہ ذرہ تلاش بھی کرنی بہرحال ان کی موت کی وجہ سے ہم اندھیرے میں رہ گئے پھر ایکنیمین حکومت نے اس بات کو ٹریس کرنے کے لیے اشتہارات بھی دیئے لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے بعد آج تک اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا اچانک مجھے آپ کا خیال آیا کہ آپ یقیناً اس بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اس لئے میں یہاں آیا ہوں سر ہنری ویلیم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا میں نے اشتہارات پڑے تھے اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسی وقت بتا دیتا لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کی ایسی کوئی اہمیت ہے سر روڈرک نے کہا کیا آپ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے حکومت ایکریمیاں کی مدد کریں گے کیونکہ اس دہات کو وہ شیطانی قبیلہ ضائع کر رہا ہے جبکہ ہم اسے دنیا کو سہولیات مہیا کرنا چاہتے ہیں سر ہنری ویلیم نے کہا تو سر روڈرک بے اختیار ہس پڑے سوری ڈاکٹر ہنری ویلیم ہاں مجھے بچہ سمجھ کر بہلا رہے ہیں حالانکہ اصل بات حکومت کے سامنے تیز ترین میزائل اور دڑاکہ تیارے تیار کرنے ہیں تاکہ ایکریمیاں کی سرداری پھوری دنیا پر قائم رہے لیکن میں ایکریمی ہوں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں سر روڈرک نے کہا تو سر ہنری ویلیم بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے بہت خوب آج کا دن ایکریمیاں کے لیے بہت اہم رہے گا مجھے سو فیصد یقین ہے کہ آپ اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لیں گے ہو کے اب مجھے اجازت دیں سر ہنری ویلیم نے کہا اور پھر سر روڈرک سے مسافحہ کر کے وہ واپس چلے گئے لیکن سر روڈرک واپس اسی کرسی پر بیٹھ گئے جس پر وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کر کے انہوں نے فون بک سے ایک نام کو سیلیکٹ کر کے اسے اوکے کر دیا تو دوسری طرف بھنٹی بجنے کی آواز سنائی بھی یس مکیت بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی بھی روڈرک بول رہا ہوں مکیت تم اس وقت کہاں ہو کیا اپنی رہائشگاہ پر ہو یا کہیں اور سر روڈرک نے کہا میں اپنی رہائشگاہ پر ہوں حکم فرمائیں آپ کہاں ہیں میں خود وہاں آ جاتا ہوں مکیت نے کہا نہیں میں خود آ رہا ہوں میرے انتظار کرو سر روڈرک نے کہا اور رابطہ ختم کر کے اس نے سیل فون واپس جیب میں ڈالا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا انہیں معلوم تھا کہ مکیت نے دنیا کی قدیم ترین تہذیب پر کام کیا ہے اور کئی کتابیں لکھی ہیں جنہیں دنیا بھر میں بہت پسند کیا گیا ہے اس لیے انہیں یقین تھا کہ شیطان کی پوجہ کرنے والے قبیلے کے بارے میں وہ لازمان جانتا ہو گوز کی لکھی ہوئی تمام کتابیں اس نے پڑھی تھی لیکن اس نے شیطان کی پوجہ کرنے والے قبیلے کے بارے میں کسی کتاب میں کچھ نہیں لکھا تھا لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ بہرحال کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا یا کسی ایسے آدمی کے بارے میں بتا سکتا ہے جو اس سلسلے میں کچھ جانتا ہو تھوڑی دیر بعد وہ مکیت کی رہائشگاہ پر پہنچ گئے مکیت قدیر عمر آدمی تھا سر کے بال سپیت تھے اور چہرے بر بھی سلوٹیں موجود تھیں آپ نے یہاں تشریف لاکر میری عزت افضائی کی ہے سر مکیت نے سر روڈرک کا استقبال کرتے ہوئے کہا تو سر روڈرک بے اختیار مسکراتی ہے مکیت میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ہماری حکومت کو ایک قبیلے کے بارے میں فوری معلومات چاہیے اور یہ ہمارے لئے جاننا ضروری ہے سر روڈرک نے کہا حکومت کو قبیلے کے بارے میں معلومات چاہیے میں سمجھا نہیں مکیت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سر روڈرک نے سر ہینری ویلیم کی بتائی ہوئی تفصیل مقتصر طور پر بتا شیطان کی پوجہ کرنے والا قبیلہ میں نے تو آج تک اس کے بارے میں نہیں پڑا اور نہ ہی کسی سے سنا ہے مکیت نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ تمہاری خصوصی فیل ہے اس لئے تم اس بارے میں کوئی ٹپ تو دے سکتے ہو سر روڈرک نے کہا ہاں اس پوری دنیا میں صرف ایک آدمی ہے جو اس قبیلے کو تلاش کر سکتا ہے لیکن ہم اسے کلاسیم دھات کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے ورنہ وہ اس قبیلے سے کلاسیم دھات خود حاصل کر لے گا وہ ایسا ہی آدمی ہے مکیت نے کہا وہ کیا کرے گا اس گیر ارزی دھات کو سروس کے لئے کام کرتا ہے آپ شاید اسے نہ جانتے ہوں لیکن میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اسے خدا نے ایسا ذہن دیا ہے کہ دوسروں کو اس پر حیرت ہوتی ہے اس کا نام امران ہے وہ آکسپرڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف سائنس کا ڈگری ہولڈر ہے سائنس سے وہ ٹچ رہتا ہے لیکن اس کی ذہانت ہر جگہ کام کرتی ہے اس نے قدیم مصریات پر ایسا کام کیا ہے کہ بڑے بڑے مہارین حیران رہ گئے میکیت نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عملی طور پر سائنس دن نہیں ہیں تو پھر وہ اس دھات کو حاصل کر کے کیا کرے گا اور ویسے بھی پاکریسیا پسماندہ سے ملک ہے اس کا کوئی آدمی ہے اکریمیا سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے اگر وہ دھات حاصل بھی کر لے تو حکومت اکریمیا ایک فون کال پر پاکریسیای حکام سے خود دھات حاصل کر سکتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس قبیلے کو ٹریس کر سکتا ہے یا نہیں سر روڈرک نے کہا سر روڈرک یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بتانے کے بجائے از خود اس قبیلے کو ٹریس کر کے اسے یہ دھات حاصل کر لے اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہونے دے اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چیف سیکٹری صاحب سے اس بارے میں معلوم کرنے اگر وہ اجازت دیں تو میں ابھی آپ کی بات عمران سے کرا دیتا ہوں میکیت نے کہا تمہیں یقین ہے وہ اس بارے میں جانتا ہوگا سر روڈرک نے کہا مجھے سو فیصد یقین ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا سراغ ڈھونڈ نکالے گا میکیت نے کہا تو پھر اسے دھات کے بارے میں مت بتاؤ اس سے ہم نے صرف معلومات حاصل کرنی ہیں اس کی خدمات تو حاصل نہیں کرنی سر روڈرک نے کہا شاید وہ کام نہیں کرے گا وہ دوسروں کے لیے اپنا وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہے میکیت نے جواب دیا پھر کیا ہو سکتا ہے مجھے اجازت دو سر روڈرک نے اٹھتے ہوئے کہا ان کے لہجے میں نرازگی کا تاثر نمائیا تھا آپ بیٹھیں میں بات کرتا ہوں میں آپ کی نرازگی برداشت نہیں کر سکتا میکیت نے کہا اور میز پر پڑے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دی انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ایشیا کے ملک پاکیشیا اور اس کے دار الحکومت کا رابطہ نمبر دیں میکیت نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کے بعد رابطہ نمبر بتا دیے گئے میکیت نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا علی امران ایم ایسی دی ایسی آکسن بول رہا ہوں ایک کشگوار سی آواز سنائی دی تو سر راڈر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے امران میں ویلنگٹن سے میکیت بول رہا ہوں میکیت نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا میکیت تم ویلنگٹن کب گئے دو سال پہلے تو مجھے بتایا گیا تھا کہ تم مستقل طور پر ناراک سے لے گئے ہو اور وہاں کا نمبر میرے پاس نہیں تھا امران نے بھی بے تکلفانہ لہجے میں کہا میں ریسرچ کی گھر سے ناراک گیا تھا ایک سال بعد واپس آ گیا پھر فرصت ہی نہیں مل سکی میکیت نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب تم فارغ ہو چکے ہو اور تمہیں میری یاد اس وقت ہی آ سکتی ہے جب تمہاری ریسرچ کہیں اٹک جائے امران نے کہا تو میکیت بے اختیار ہس پڑا تم نے درست سمجھا ہے معروف عالم جناب سر راڈرک بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہم دونوں قدیم قبیلوں پر ریسرچ کر رہے ہیں اس سلسلے میں ایک ایسے قبیلے کا نام سامنے آیا ہے جس کے بارے میں ہمیں کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا اور وہ ہے شیطان کی پوجا کرنے والا قبیل صرف چند روایتیں سامنے آئی ہیں وہاں پر چیک کیا گیا لیکن وہاں بھی کوئی ثبوت نہیں ملا چنانچہ میں نے سوچا کہ تمہیں فون کیا جائے میکیت نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا مطلب ہے کہ براہ راست شیطان سے ہی پوچھا جائے اس لئے تم نے کیا ہے فون دوسری طرف سے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو میکیت بے اختیار کل کھلا کر ہس پڑا جبکہ سر راڈرک جیسے سنجیدہ آدمی بھی بے اختیار ہس پڑے چلو یوں ہی سمجھ لو اب تم بڑے اچھے انداز میں بتا دو گے میکیت نے ہستے ہوئے کہا یہ بہت بڑا قبیلہ ہے لاکہ نہیں کروڑوں افراد اس میں شامل ہیں اور مزید شامل ہوتے رہتے ہیں امران نے کہا تو میکیت اور سر راڈرک دونوں ہی بے ایک کیا روچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہو تم کیا تم اس بارے میں جانتے ہو میکیت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں کیا سب جانتے ہیں کہ کون شیطان کی پوجہ کرتا ہے اور کون نہیں جو شخص بھی دانستہ گناہ کرتا ہے وہ شیطان کی ہی پوجہ کرتا ہے اور لاکھوں کروڑوں افراد پوری دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے گناہ کرتے رہتے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو دونوں نے بے اختیار طویل سانس کی تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن ہم ایک ایسے قبیلی کی تلاش میں ہیں جو برملہ شیطان کی پوجہ کرتے ہیں میکیت نے کہا مجھے معلوم نہیں لیکن معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن آپ نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا کیا آپ کا خیال ہے کہ شیطان میرا دوست ہے امران نے کہا اوہ نہیں ایسا مت سوچو پلیز مجھے تو تمہارا خیال اس لیے آیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم چاہو تو سب کچھ کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ تم ہماری ریسرچ میں ضرور مدد کرو گے میکیت نے کہا اوکی میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ وقت دینا ہوگا امران نے کہا کتنا وقت لوگے تم میکیت نے کہا دو روز اور دو روز بعد میں خود آپ کو فون کر لوں گا آپ اپنا نمبر بتا دیں اور رابطہ نمبر بھی امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو میکیت نے ریسیور رکھ دی کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ شخص کام کر لے گا سر روڈرک نے کہا ہاں مجھے یقین ہے میکیت نے کہا اوکی لگتا تو تیز اور ہوشیار آدمی بہرحال تمہارا شکریہ معلوم ہونے پر مجھے فون کر دینا سر روڈرک نے کہا یے سر میرے پاس آپ کا فون نمبر موجود ہے میکیت نے کہا اور پھر دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے امران نے کار رانہ ہاؤس کے جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے روکی اور مقصود سنداز میں ہارن دیا تو کچھ دیر بعد بڑا گیٹ کھلتا چلا گیا اور امران کار اندر لے گیا سامنے برامدے میں جوانہ موجود تھا امران نے کار پورچ میں لے جا کر روک دی اور پھر نیچے اتر کر وہ آگے بڑھا تو جوزف نے پہلے گیٹ بند کیا اور پھر امران کی طرف آتے ہوئے اس نے سلام کیا اس کے بعد برامدے سے نیچے اتر کر آنے والے جوانہ نے بھی سلام کیا کیسے ہو تم دونوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا سب ٹھیک ہے ماسٹر آپ نے اس پر بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے جوانہ نے کہا آقا سے گلہ نہیں کیا جا سکتا جوانہ وہ جس وقت چاہیں آئیں جس وقت چاہیں نہ آئیں آقا تو آقا ہی ہوتا ہے جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا میں گلہ نہیں کر رہا صرف کہہ رہا ہوں جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے دراصل یہاں آنے سے ڈر لگتا ہے اب بھی کامتا ہوا آیا ہوں امران نے کہا تو جوزف اور جوانہ دونوں اچھل پڑے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماسٹر جوانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جبکہ جوزف بھی حیرت بھری نظروں سے امران کو دیکھ رہا تھا لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا اس ڈر سے کہ جب بھی میں یہاں آؤں گا تم دونوں لڑنا شروع کر دوگے اور میں بیچارہ مفت میں مارا جاؤں گا وہ کیا کہتے ہیں کہ جب دو سانڈ لڑتے ہیں تو شامد بیچارے گھاس کی آ جاتی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں بے اختیار ہس پڑے وعدہ رہا ماسٹر آپ کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بات بھی نہیں کریں گے جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا آقا جوزف نے کہا تو امران بے اختیار ہس پڑا تم دونوں سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے لیکن بعض اوقات ایسے کام پڑ جاتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود انسان بے بس ہو جاتا ہے اور جوزف میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے آؤ امران نے کہا تو جوزف اور جوانہ دونوں کے چہرے کھل اٹھے جوزف مجھے ایک ایسے قبیلی کی تلاش ہے جو بقاعدہ شیطان کی پوجا کرتا ہے کیا تمہیں اس بارے میں معلوم ہے امران نے کمرے میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جوانہ تو کرسی پر بیٹھ گیا تھا لیکن جوزف کھڑا تھا اس کی عادت تھی کہ وہ امران کے سامنے کرسی پر نہ بیٹھتا تھا میں نے وچ ڈاکٹر لوسائی سے سنا تھا کہ ہانگوں کے پہاڑوں میں شیطان کی پوجا کرنے والا قبیلہ رہتا ہے بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم وچ ڈاکٹر لوسائی سے مزید تفصیل معلوم کر سکتے ہیں امران نے کہا لوسائی شیطان کا پیروکار ہے آقا اس لیے میں نے اسے اپنے سر پر ہاتھ نہیں رکھنے دیا تھا جس پر اس نے کہا تھا کہ اب وہ ہانگوں چلا جائے گا جہاں شیطان کی پوجا کرنے والا قبیلہ ہے اور پھر وہ ناراض ہو کر چلا گیا جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب ہانگوں کو ڈھوننا پڑے گا جوزف علماری میں بریازم آفریقہ کا تفصیلی نقشہ موجود ہوگا وہ لے آؤ مران نے کہا ماسٹرہ اپنی جوزف کی وجہ سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ علاقہ بریازم آفریقہ میں ہے جوانا نے کہا بریازم آفریقہ سے باہر بچ ڈاکٹر نہ جاتے ہیں اور نہ ہوتے ہیں اس لیے اگر یہ علاقہ بچ ڈاکٹر نے بتایا ہے تو لازمان بریازم آفریقہ میں ہی ہوگا مران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد جوزف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رول چودہ نقشہ موجود تھا جس کا سائز کافی بڑا تھا چائے بنا لاؤ امران نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس مڑ گیا آپ نقشہ دیکھیں میں باہر جا رہا ہوں جوانا نے اٹھتے ہوئے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور جوانا برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا امران نے نقشے کو اپنے سامنے میز پر پھیلایا اور اس پر جھوک گیا یہ لیجئے باس چائے چند لمحوں بعد جوزف کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جوزف نے چائے کا کپ امران کے سامنے میز پر رکھ دیا جوزف یاد کرو شاید وش ڈاکٹر لسائی نے کچھ اور بھی کہا ہو امران نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا یس باس آپ کے کہنے پر میں نے ذہن پر زور دیا ہے اور مجھے یاد آ گیا ہے کہ وش ڈاکٹر لسائی نے کہا تھا کہ قبیلہ پہاڑوں میں رہتا ہے جوزف نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ گوڈ یہ اہم بات ہے ٹھیک ہے اب میں اسے تلاش کر لوں گا امران نے کہا اور ایک بار پھر نقشے پر چھک گیا وہ سا سا چائے کی چسکیاں بھی لے رہا تھا ہاں پہاڑی علاقے کی تفصیل پہلے چیک کر لی جائے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا تفصیلی نقشہ کی نیچلے حصے میں بریعظم افریقہ کے بارے میں جو تفصیلات درش تھیں لب ہوا کیا اس وش ڈاکٹر نے غلط بتایا تھا یا یہ غلط کہا تھا کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن پھر اس کی نظریں فہرست میں ایک جگہ پر رک گئی نگولا یہ اس ہونگو سے ملتا جلتا نام ہے اسے چیک کر لوں امران نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر نقشے پر اس نے نگولا کو تلاش کیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے یہ نام مل گیا یہ ایک چھوٹے سے افریقی ملک کا نام تھا امران نے اب اس ملک کے مختلف علاقوں کو چیک کرنا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد وہ بے اختیار پچھل پڑا کیونکہ وہاں ہونگو کا نام موجود تھا اور یہ واقعی پاڑی علاقہ تھا امران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ایک بار پھر چیکنگ کے بعد اس نے نقشے کو رول کیا اور جوزف کو آواز دی اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ اس کمرے میں رہے گا جوزف دروازے کے باہر موجود ہوگا اور وہی ہوا جیسے ہی امران نے جوزف کو آواز دی جوزف کسی جن کی طرح نمودار ہو گیا یس باس جوزف نے کہا تمہارے وش ڈاکٹر لوسائی نے درست بتایا تھا افریقی ملک نگولا میں ایک پہاڑی علاقہ ہونگو ہے اب میں مزید ریسرچ کر لوں گا تمہارا شکریہ امران نے کہا باس غلام ایک درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہونگو جائیں تو مجھے ضرور ساتھ لے جائیں تاکہ میں وہاں جا کر بھی ڈاکٹر لوسائی کا شکریہ ادا کر سکوں جوزف نے کہا لیکن وہ شیطان کا پیروکار ہے اور تم نے تو اسے اپنے سر پر ہاتھ بھی نہ رکھنے دیا تھا پھر تم اب اس کا شکریہ کیسے ادا کرو گے امران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا میں اس کی طرف پشت کر لوں گا آنکھیں بند کر لوں گا پھر شکریہ ادا کروں گا کیونکہ اس کی بتائی ہوئی بات آج آپ کے کام آ گئی ہے جوزف نے معصوم سے لہجے میں کہا تو امران بے اختیار ہس پڑا اوکے تمہیں اور جوانہ دونوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا بشرت ہے کہ مجھے وہاں جانا پڑے کیونکہ میں وہاں صرف سہر کرنے نہیں جا سکتا لیکن میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ مجھے وہاں جانا پڑے گا اور میری چھٹی حص کبھی غلط نہیں کہتی امران نے کہا یس باس آپ کی کوئی حص بھی غلط نہیں کہہ سکتی کیونکہ آپ باس ہیں جوزف نے کہا تو امران بے اختیار ہس پڑا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کی آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا بیٹھو امران نے کہا اور خود بھی اپنے لیے مقصود کرسی پر بیٹھ گیا آپ کچھ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں امران صاحب بلیک زیرو نے کہا جب شیطان سے پالا پڑ جائے اور ہر طرف سے شیطان تمہیں گھیر لے تو پھر سنجیدہ ہونا پڑتا ہے امران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہس پڑا یہ سب آپ کو اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی آپ کی عمر خاصی ہو چکی ہے اب شادی آپ کے لیے ضروری ہے ورنہ آپ شیطان کا آسان شکار ثابت ہوں گے بلیک زیرو نے کہا تو امران بے اختیار ہس پڑا یہ بات تم کہہ رہے ہو جو خود ابھی تک کمارا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ لیڈر ہیں اور لیڈر کے تحت لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں بلیک زیرو نے کہا تم نے جو کچھ کہا ہے اس سے یہی سمجھاتا ہے کہ تم نے میری بات سمجھی نہیں ہے میں واقعی شیطان کی بات کر رہا ہوں آغا سلمان پاشا نے پہلے مجھے شیطان کو دکھایا پھر مجھے اس قبیلے کو تلاش کرنا پڑا جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہر طرف سے شیطان نے مجھے گھیر لیا ہے امران نے کہا کیا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو امران نے اسے سیٹ افضل کی آمد سے لے کر میکیت کی کال تک کی تفصیل بتا دی حیرت انگیز یہ کیا اتفاق ہے کہ ایک دن میں شیطان اتنا ایکٹیو ہو گیا بلیک زیرو نے کہا یہ تو بہرحال اتفاق ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میکیت نے ایک اکریمی عالم فاضل سر روڈرک کا حوالہ دیا ہے جس پر میں چونک اٹھا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سر روڈرک کا ایسے قبیلوں میں کبھی کوئی تعلق نہیں رہا وہ قدیم مصریات کے ماہر ہیں ان کی فیلڈ قدیم ترین ہسٹری ہے البتہ میکیت نے ایسے قبیلوں پر کتابیں لکھی ہیں لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس قبیلے کی تلاش سر روڈرک کو ہے دوسرے لفظوں میں ایکریمیا کو ہے اور میکیت کو آگے کیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے سر روڈرک یا حکومت ایکریمیا کو اس قبیلے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے عمران نے کہا آپ نے اس قبیلے کو تلاش کر لیا ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں ایک افریقی ملک نگولا کا پہاڑی علاقہ جس کا نام ہونگو ہے وہاں یہ قبیلہ موجود ہے عمران نے جواب دیا آپ نے کیسے معلوم کیا کیا آپ خود کبھی گئے ہیں اس ڈاکٹر لوسائی کے بارے میں تفصیل بتا دی اوہ لیکن اب آپ کو شک کیا پڑ گیا آپ انہیں فون کر کے بتا دیں اور مسئلہ ختم اب ہر بات پر شک کرنا ہماری فطرت ثانیہ بن گئی ہے بلیک زیرو نے کہا بتا تو دوں لیکن میری چھٹی حص مسلسل علام بجا رہی ہے اس لیے میں حقیقت جانا چاہتا ہوں عمران نے کہا پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ وہاں جا کر معلوم کریں گے کہ اکریمیاں کیوں اس قبیلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس داور بول رہا ہوں رابطہ قائم ہونے پر دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں عمران نے اپنے مقصود انداز میں کہا آکسورڈ یونیورسٹی والوں کو تمہیں پرائیڈ ایمبیسڈر رکھ لینا چاہیے سرداور نے کہا آپ کی زبان مبارک ہو چلو کم از کم اتنی رکم تو مل ہی جائے گی کہ میں آگا سلمان پاشا کے ادھار کا ایک مختصر سا حصہ ادا کر سکوں عمران نے کہا تو انتہائی سنجیدہ رہنے والے سرداور بے اختیار ہس پڑے اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا ہے سرداور نے سنجیدہ لہجے میں کہا اس لیے کہ لوگ شیطانوں کو بڑی شدت سے تلاش کر رہے ہیں کیوں آخر شیطان سے انہیں اتنا پیار کیوں ہو گیا ہے عمران نے کہا کیا مطلب ہوا اس بات کا سرداور نے الجے ہوئے لہجے میں کہا مطلب ہی تو معلوم نہیں ہو رہا اس لیے آپ کو فون کیا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اکریمین حکومت عالی سطح پر شیطان کی پوجہ کرنے والے قبیلے کو اتنی شدت سے کیوں تلاش کر رہی ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا آج پہلی بار میں نے تمہیں اس طرح کنفیوز دیکھا ہے تم خود واضح نہیں ہو تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں سرداور نے سنجیدہ لہجے میں کہا میں نے تو اس جھونک میں آپ کو فون کر دیا ہے کہ آپ ہمیشہ بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں عمران نے جواب دیا ہے تو سرداور بے اختیار ہس پڑ ایک منٹ مجھے خیال آ رہا ہے مجھے معلومات حاصل کرنا پڑیں گی تو مجھے آدھے گھنٹے بعد فون کرنا سرداور نے اچانک چونگ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر ایسی شرارت بھری مسکراہت تھی جیسے کوئی معصوم بچہ دلچسپ شرارت کے بعد شرارت بھرے انداز میں مسکراتا ہے سرداور کو اچانک کیا یاد آ گیا ہوگا بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا وہی جو میں انہیں یاد دلانا چاہتا تھا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کیا یاد دلانا چاہتے تھے آپ کو تو خود معلوم نہ تھا کہ اس قبیلے کے بارے میں معلومات کیوں حاصل کی جا رہی ہیں بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا یہ قبیلہ افریقہ کے ایک پہاڑی علاقے میں رہتا ہے اس بات کے علم ایکریمیا کو نہیں ہے اس نے یہ کام سر روڈرک کے ذمہ لگایا سر روڈرک نے مکیت سے بات کی اور مکیت نے میری صلاحیتوں کو آزمائش میں ڈال دیا میں نے اپنے طور پر کام کیا اور جوزف کی وجہ سے میں اصل جگہ پر پہنچ گیا اس کا مطلب ہے کہ ایکریمیا چاہتا ہے کہ اسے جو کچھ چاہیے اس بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو سکے لیکن انہیں جو چاہیے وہ اس شیطان کی پوجہ کرنے والے قبیلے میں موجود ہے اور وہ قبیلہ پہاڑی علاقے میں رہتا ہے تم بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے ایکریمیا کو کیا چاہیے عمران نے کہا کوئی دھات ہی ہو سکتی ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں تم نے درست اندازہ لگایا ہے لیکن اس دھات کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور ایکریمیا نے دانشتہ اسے ہم سے چھپایا اور سردعور بھی جس پوزیشن پر ہیں ان کے رابطے پوری دنیا کے سائنس دانوں سے رہتے ہیں اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس دھات کے بارے میں انہیں کچھ نہ کچھ یقیناً معلوم ہوگا چاہے وہ کتنے ہی معمولی سے بات کیوں نہ ہو لیکن اگر سردعور کو یاد آ جائے تو ہمیں اصل صورتحال کا علم ہو سکتا ہے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کیا اس دھات میں ہمیں بھی حصہ دار بننا چاہیے یا نہیں اور شکر ہے کہ سردعور کو اچانک یاد آ گیا ہے اور اب وہ مزید معلومات حاصل کر کے ہمیں اصل بات بتائیں گے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ نے بڑا نفسیاتی حربہ استعمال کیا ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا میرے تمام نفسیاتی حربوں کا اصل استاد آگا سلمان پاشا ہے جس نے سیٹھ افزل کو شیطان کی تصویر دکھائی اور مجھے بھی تا کہ ہم اس پر لانت بھیج سکیں اور جب تک آئینہ سامنے نہیں آیا میں خود بھی سمجھ نہ پایا تھا کہ سلمان نے یہ تصویر کہاں چھپا رکھی ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہس پڑا پھر نصف گھنٹے بعد عمران نے ایک بار پھر فون کو رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی دعور بول رہا ہوں رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے سردعور کی آواز سنائی دی کیونکہ یہ نمبر سردعور کا ڈائریکٹ نمبر تھا علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں عمران نے اپنے مقصود انداز میں کہا مجھے اچانک یاد آگیا تھا کہ اکریمیا کے ایک سائنس دان سر ہائیو نے ایک بار ایسی دھات کا ذکر کیا تھا جو غیر ارضی تھی اس میں سپیڈ بڑھانے کی غیر معمولی خاصیت تھی انہوں نے کہا تھا اس دھات کے صرف چند ذرات ایک سائنس دان کو ملے ہیں اس سائنس دان نے صرف اتنا بتایا تھا کہ دھات اس قبیلے کے پجاری کے قبضے میں ہے جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے پھر وہ سائنس دان جس نے اس دھات کو اکریمیا میں متعرف کر آیا تھا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا اس لیے دھات ٹریس نہیں ہو سکی اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ شیطان کی پوجہ کرنے والا قبیلہ کہاں رہتا ہے سرداور نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اس دھات کا کیا نام رکھا گیا ہے امران نے کہا مجھے یاد نہیں ہے کچھ بتایا تو تھا سر ہائیو نے میں نے فون پر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا ان کا فون نمبر کیا ہے امران نے کہا تم کہاں سے فون کر رہے ہو سرداور نے کہا میں اس وقت ایک مارکیٹ میں ہوں وہاں کے فون بوت سے بات کر رہا ہوں آپ چیف کو فون کر کے بتا دے میں انہیں کہہ دیتا ہوں امران نے کہا تو بلیک زیرو مسکرات دیا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے ریسیور رکھ دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مقصود لہجے میں کہا داور بول رہا ہوں سر ابھی امران بیٹے سے بات ہوئی ہے انہوں نے اکریمیہ کے ایک سائنس دان سر ہائیو کا فون نمبر پوچھا تھا سرداور نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا مختصر بات کیا کریں سرداور آپ کا میرا دونوں کا وقت بے حد قیمتی ہے امران نے خاصے سرد اور سخت لہجے میں کہا یا سر فون نمبر بتا رہا ہوں وہ امران تک پہنچا دیں سرداور نے خوش خوشک لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی فون نمبر بتا کر انہوں نے بغیر کچھ کہے رابطہ ختم کر دیا تو امران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا کیا ضرورت تھی سرداور کو اس طرح ناراض کرنے کی بلیک زیرو نے کہا تو امران بے اختیار حس پڑا سرداور بہت ذہین آدمی ہیں میں نے جس طرح مارکٹ کا بہانہ کیا ہے وہ ان سے آسانی سے حسن نہیں ہو سکتا تھا اور وہ اس نتیجے تک بھی پہنچ سکتے تھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں لیکن جو ڈانٹ انہیں چیف نے پلائی ہے وہ انہیں بھی معلوم ہے کہ کم از کم امران انہیں ڈانٹ نہیں سکتا امران نے کہا آپ بڑے دور کی بات سوچتے ہیں بلیک زیرو نے بے اختیار طویل سانس لیتے ہوئے کہا جو سیٹ پر تم ہو اس سیٹ پر بیٹھ کر ہر معاملے میں دور تک سوچنا پڑتا ہے ورنہ ہم سے کہیں ذہین لوگ یہاں موجود ہیں جو چند منٹ میں اس سیٹ اپ کو ٹریس کر لے جسے ہم نے اتنے عرصے سے چھپایا ہوا ہے امران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تو امران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دی یس انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی بھی یہاں سے اکریمیاں اور ویلنگٹن کے رابطہ نمبر دے دیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے اس کے ساتھ ہی رابطہ بھی ختم ہو گیا تو امران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اور ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یس سر پی اے ٹو سر ہائیو بول رہی ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی بھی علی امران ایم ایسی دی ایسی آکسن پاکیشیا سے بول رہا ہوں سر ہائیو سے کہیں کہ ان کا یہ نمبر مجھے پاکیشیا کے سر داور نے دیا ہے اور میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں امران نے کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی تاری ہو گئی ہیلو کیا آپ لائن پر ہیں چند لمحے بعد پی اے کی آواز سنائی دی لائن پر نہیں کرسی بر بیٹھا ہوں امران نے جواب دیا سر ہائیو سے بات کیجئے دوسری طرف سے قدرے گسیلے لہجے میں کہا گیا ہیلو ہائیو بول رہا ہوں چند لمحے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی یہ سارے سر کیا ایک جیسے ہوتے ہیں سر داور بھی اپنا تعرف کراتے ہوئے صرف داور کہتے ہیں اور آپ نے بھی سر کو گول کر دیا ہے امران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا البتہ بلیک زیرو ہونٹ بھیچے خاموش بیٹھا ہوا تھا اوہ نوٹی بوائی امران تم اوہ کتنے عرصے بعد تم سے بات ہو رہی ہے مجھے تمہارا نام یاد نہیں رہا تھا البتہ تمہارے مزاق سے یاد آ گیا ہے کیسے فون کیا ہے نوٹی بوائی دوسری طرف سے سرہائب نے ہستے ہوئے لہجے میں کہا اللہ تعالی نے آپ کو واقعی بے پناہ یاد آشت بکشی ہے اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ آپ سے پان چھ سال پہلے ایکریمیا کی ایک سائنس کانفرنس میں ملاقات ہوئی تھی میں سر داور کے ساتھ شریک ہوا تھا آپ کو سر داور نے پہلے فون کیا لیکن آپ سے رابطہ نہ ہو سکا تو میں نے آپ کا نمبر ان سے حاصل کیا اور آپ کو فون کر رہا ہوں امران نے کہا اوہ اچھا کوئی خاص بات سرہائب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو امران نے اس دھات کے بارے میں تفصیل بتا دی مجھے اس دھات کا نام معلوم کرنا ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے گیر ارضی دھاتوں پر مشتمل ایک کتاب پڑی تھی اس میں اس دھات کا ذکر موجود تھا لیکن میں نام بھول گیا ہوں اور کتاب بھی اب میسر نہیں ہو رہی امران نے کہا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے میں نے ذکر کیا تھا ایک منٹ مجھے یاد کرنے دو اور ہاں مجھے یاد آ گیا ہے اس دھات کا نام کلاسین تھا جس سائنس دان نے اس کے چند ذرات اوپن کیے تھے ان پر تجربات کیے گئے تھے ان کا نام کلاسین تھا اور وہ بغیر تفصیل بتائے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا صرف اتنا اس نے بتایا تھا کہ جس جگہ سے اسے یہ ذرات ملے ہیں وہاں شیطان کی پوجہ کرنے والا قبیلہ رہتا ہے پھر اس کے ہلاک ہو جانے کے بعد کیونکہ دھات کے مزید ذکیرے کا علم نہ ہو سکا تھا اس لیے خاموشی تاری ہو گئی اس لیے میں بھی بھول گیا تھا سر ہائیو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا سر ہائیو ایکریمیا کے پاس ایسے خصوصی سیٹلائٹ موجود ہیں جو ایسی دھاتوں کو ٹریس کر لیتے ہیں پھر اس کے بارے میں کیوں معلومات نہ مل سکیں عمران نے کہا سیٹلائٹ سے بھرپور کوششیں کی گئیں لیکن کلاسین دھات ٹریس نہیں ہو سکی سر ہائیو نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے بہت شکریہ گوڈ بائی عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے عمران صاحب کے دھات اب اس دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے پھر میکیت اور سر روڈر کسے کیوں تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو کیوں کہا گیا کہ اسے ٹریس کریں بلیک زیرو نے کہا انہوں نے دھات کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی صرف قبیلے کی بات کی ہے یہ دھات والا ایڈیا تو میرا تھا اور وہ درست ثابت ہوا ہے پریس کرنے شروع کر دی دعور بول رہا ہوں رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے سر دعور کی آواز سنائی دی علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا بولو سر دعور نے گسلی لہجے میں کہا آپ کو اتنا گسہ کیوں آ رہا ہے کیا کسی نہیں غلط بات کہتی ہے عمران نے بلیک زیرو کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا میں بہت مصروف ہوں ایک گھنٹے بعد فون کرنا دوسری طرف سے کہا گیا ارے ارے ایک گھنٹے میں تو ہو سکتا ہے کہ قیامت آ جائے اور پھر میری آپ سے بات ہی نہ ہو سکے عمران نے کہا لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا سردعور ناراض ہیں آپ نے ان کی قدر نہیں کی اور انہیں ڈانٹ دیا لیک زیرو نے کہا اوکے اب کوئی دوسرا چینل استعمال کرنا پڑے گا عمران نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دی غلام حسین بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی غلام حسین میں علی امران بول رہا ہوں آنٹی سے بات کراؤ عمران نے کہا جی اچھا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران اب کونسا چینل استعمال کر رہا ہے وہ سردعور کی بیگم سے بات کر رہا تھا ہیلو کون بول رہا ہے چند لہموں بعد ایک خاتون کی بھاری آواز سنائی دی آنٹی میں علی امران بول رہا ہوں آپ نے سردعور کو کیا کہا ہے کہ وہ میری بات سننے سے انکاری ہیں عمران نے ناراض لہجے میں کہا میں نے کیا کہنا ہے میری تو کوئی بات نہیں ہوئی کیوں وہ کیوں نہیں سن رہے تمہاری بات سردعور کی بیگم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے ان سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے فون کیا لیکن انہوں نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا کہ میں ایک گھنٹے بعد فون کروں میں سمجھا کہ آپ نے میری شکایت کی ہے کیونکہ ایسا روئیہ وہ اس وقت اپناتے ہیں جب آپ نے شکایت کرتی ہیں امران نے کہا میں نے تو تمہاری شکایت نہیں کی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری شکایت کروں سردعور کی بیگم نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر اب بتائیں کہ میں کیا کروں وہ تو میری بات ہی نہیں سنتے امران نے انتہائی بے بس ہو جانے والے لہجے میں کہا میں ابھی پوچھتی ہوں میں ابھی پوچھتی ہوں ان سے کہ ایسی کیا مصروفیت ہے کہ میرے بیٹے کی بات ہی نہیں سن رہے سردعور کی بیگم نے گوسیلے لہجے میں کہا تو آنٹی میں دس منٹ بعد انہیں دوبارہ فون کروں امران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ خوش ہو رہا ہو کہ سردعور اس کی بات سن لیں گے بالکل کرو اور اگر وہ پھر بھی بات نہ سنے تو پھر تم بھی ان کے آفیس پہنچ جانا میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گی پھر میں دیکھوں گی کہ وہ تمہاری بات کیسے نہیں سنتے سردعور کی بیگم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو امران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اب سردعور کو پتا چلے گا کہ امران کی کال نہ سننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے امران نے شرارت بھر لہجے میں کہا آپ نے زیادتی کی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے بلیک زیرو نے سردعور کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہوتے رہیں اب وہ کم از کم ایک سال میری کال سننے سے انکار نہ کریں گے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آنٹی کا غصہ کیا ہوتا ہے وہ آتش فشان خاتون ہیں انہیں جب غصہ آ جائے تو پھر لاوہ ہر طرف پھیلتا ہے اور ہر چیز کو جلاتا چلا جاتا ہے اور اس کے اثرات سردعور جیسے تھنڈے مزاج کے آدمی پر بھی پورا سال رہتے ہیں امران نے جواب دیا اور پھر اس نے فون کا رسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دی دعور بول رہا ہوں رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے سردعور کی آواز سنائی دی لہجہ بہت زرد تھا آپ کا بھتیجہ علی امران ام ایسی ڈی ایسی آکسن ارز کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میری بات سن لیں امران نے کہا سوری امران میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی تم نے اپنی آنٹی کو شکایت کی ہے تو کرتے رہو میں نے تمہاری آنٹی کی بات بھی نہیں سنی اور اگر تم جیسا آدمی اس سطح پر اترائے تو میرے پاس سوائے اسطیفہ دینے کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا سردعور نے انتہائی کسیلے لہجے میں کہا سوری سردعور آپ بزرگ ویسے تو ملک اور قوم کے لیے دن رات کام کرتے رہتے ہیں لیکن ذرا سا جذباتی ہونے پر ملک اور قوم کو بھول کر فوراں اسطیفہ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں میں نے تو آنٹی سے صرف یہ پوچھا تھا کہ کہیں انہوں نے تو میری شکایت نہیں کی کہ آپ نے میری بات سننے سے ہی انکار کر دیا اب یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کسیلے تو نہیں پڑھنے تھے عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک جیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے لیکن وہ خاموش رہا آئم سوری میں واقعی غلطی پر تھا مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی بولو کیا بات ہے سردعور نے کہا لہجہ خشک تھا ایک شرط پر آپ سے مزید بات ہوگی کہ آپ آج رات آنٹی سمیت ڈینر میرے ساتھ کریں گے آپ کے پسندیدہ ہوتل بریز میں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار بلیک جیرو کھل کھلا کر ہس پڑا تم تو واقعی مجھے اپنی آنٹی کے ہاتھوں پھٹوانا چاہتے ہو کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم مجھے راضی کرنے کے لیے ڈینر دے رہے ہو تو اس نے واقعی مجھے سب کے سامنے پیٹ دینا ہے وہ تم سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے سردعور نے کہا تو پھر آپ مجھے اس خرچے سے بچا لیں اور آنٹی کو راضی کرنے کے لیے مجھے اور آنٹی کو ڈینر دے دیں عمران نے کہا تو سردعور پہلی بار بے اختیار ہس پڑے ٹھیک ہے تم نے اچھا نسخہ بتایا ہے ہوکے رات کے ڈینر کے لیے ہوتل بریز پہنچ جانا اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے تھے سردعور نے کہا تو عمران نے سرحائب سے ہونے والی بات چیز دہرات اوہ تو یہ بات ہے اس دھات کے بارے میں مجھے بھی بتایا گیا تھا لیکن بس سرسری طور پر سردعور نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس دھات کو ٹریس کر کے حاصل کرنے سے پاکیشیا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں عمران نے کہا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اس موجودہ میزائل دور میں دوسرے کونے میں پہنچ جائے گا اور اس قدر تیز رفتار میزائل کو یقینا کوئی اٹمی سسٹم نہ رکھ سکے گا اور نہ ہی راستے میں تباہ کر سکے گا اگر یہ دھات مل سکتی ہے تو بہرحال یہ مشتقبل کی مفید دھات ہوگی سردعور نے کہا تو آپ کا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے عمران نے کہا یہ تمہاری مرضی ہے یا تمہارے چیف کی کیونکہ اگر اکریمیاں کے جدید ترین سیٹلائٹ تو عمران بے اختیار ہس پڑا وہ تو یہاں بھی ہوتی رہتی ہے ناجائز منافع خوری رشوت کرپشن جھوٹی گواہی جھوٹا الزام اور اس جیسی ہزاروں باتیں ہیں جو ایسا کرنے والوں کو شیطان کے پجاری بنا دیتی ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے جبکہ اس قبیلے کے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں سردعور نے کہا ہاں یہ بات درست ہے بہرحال اب چیف کی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے آپ کی رائے بھی انہیں پہنچ جائے گی اوکے خدا حافظ دنر پر ملاقات ہوگی عمران نے کہا خدا حافظ سردعور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے بلیک زیرو نے کہا میرا خیال ہے کہ ٹائگر جوزف اور جوانہ کو ساتھ لے کر وہاں جاؤں اگر دھات مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کم از کم ایسے لوگوں کو ہی دیکھ لیں گے جو کھلے عام شیطان کی پوجا کرتے ہیں عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا آفیس کی انداز میں سجا ہوا کمرہ خاصا بڑا تھا جس میں مہاگنی کی بنی ہوئی بڑی سی آفیس ٹیبل کی ایک سائیڈ پر اونچی نشست کی ریوالونگ کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا اس طرح جھول رہا تھا جیسے بڑے توتے کرسی پر بیٹھ کر جھومتے رہتے ہیں کمرہ خالی تھا البتہ ایک طرف ریک تھا جس میں شیلز موجود تھیں یہ آفیس ایکریمیا کے دارالحکومت ویلنگٹن کے مضافات میں ایک بڑی رہائشگاہ میں موجود تھا یہ رہائشگاہ ایکریمیا کی ایجنسی بلیک سٹار کا ہیڈ آفیس تھا بلیک سٹار ایجنسی کا شمار دنیا کی چند بہترین ایجنسیوں میں ہوتا تھا ایکریمیا کے لیے بلیک سٹار ایجنسی نے بے شمار شاندار کارنا میں سر انجام دیئے تھے اور ان کامیابیوں کا کریڈٹ اس کے چیف کرنل ڈیوڈ کو جاتا تھا جس کے تحت دس سپر ایجنس اور دس سٹار ایجنس کام کرتے تھے دونوں کے آفیس بھی الہدہ الہدہ تھے اور ان کے کارنا میں بھی الہدہ تھے یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں بلیک سٹار ایجنسی کو بے پناہ شورت حاصل اور کہا جاتا تھا کہ بلیک سٹار ایجنسی کبھی کسی مشن میں ناکام نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہو سکے گی کرنل ڈیوڈ اس وقت کرسی پر بیٹھا جھولنے کے انداز میں جھول رہا تھا یہ اس کی پرانی عادت تھی جب بھی وہ کسی خاص معاملے کے بارے میں سوچنے لگتا تو وہ اس طرح ساتھ ساتھ جھولتا رہتا اور جب وہ کوئی پلان بنا لیتا تو پھر وہ سنجیدہ ہو کر کام میں مصروف ہو جاتا تھا اس وقت بھی وہ کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا اور وہ کلاسیم دھات کی دستیابی کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے دارالحکومت کے عالی حکام نے بتایا تھا کہ سر روبیٹ ہائیو نے کلاسیم دھات کو ٹریس کرنے کے لیے سر ہینری ویلیم سے بات کی اور سر ہینری ویلیم نے سر روڈرک سے بات کی اور سر روڈرک نے مکیت سے بات کی اور مکیت نے پاکیشیا کے عمران سے بات کر دی اور عمران نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ جلد از جلد شیطان کے پجاری قبیلے کے بارے میں معلومات مہیا کر دے گا جبکہ اسے دھات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا اور کرنل ڈیورڈ اس وقت بیٹھا اسی سوچ میں گم تھا کہ کیا عمران شیطان کے پجاری قبیلے کو ٹریس کر لے گا جبکہ خلا میں موجود ایکریمیا کے خصوصی سیٹلائٹس بھی اس دھات کو ٹریس نہیں کر سکے اور نہ ہی بلیک ایجنسی اسے تلاش کر سکی ہے خصوصی سیٹلائٹس انہیں اس لیے کہا گیا کیونکہ سیٹلائٹس کے ذریعے شیطانی قبیلے کو ٹریس کرنے کے لیے خصوصی ساپٹوئر فیڈ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود سیٹلائٹس بھی انہیں تلاش نہیں کر سکے پھر بلیک سٹار ایجنسی کے سٹار ایجنس نے بھی بہت کوشش کی لیکن وہ بھی اس شیطانی قبیلے کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ابھی وہ اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیوڈ بے افتیار سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا رسیور اٹھا لیا یس کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں کرنل ڈیوڈ نے رسیور کو کان سے لگاتے ہوئے کہا سر ہائیو سے بات کریں چیف چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی کراؤ بات کرنل ڈیوڈ نے کہا ہلو ہائیو بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں سر ہائیو کیسے کال کیا آپ نے کرنل ڈیوڈ نے کہا میرے ذمہ کام لگایا گیا تھا کہ میں میکیت کے ذریعے پاکیشیا کے عمران کو امادہ کروں کہ وہ شیطان کی پوجہ کرنے والے قبیلے اور اس کے علاقے کو ٹریس کرے اور عالی حکام کا خیال تھا کہ عمران لازمان اسے ٹریس کر لے گا لیکن وہ براہ راست اسے کہنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ پھر وہ اصل معاملے تک پہنچ جائے گا چنانچہ انہوں نے خود اسے کہنے یا کسی سائنسکان کے ذریعے کہنے کی بجائے میکیت کو استعمال کیا میکیت کیونکہ قدیم قبائل کے بارے میں کافی کتابیں لکھ چکا ہے اس لیے عمران کو اس پر کسی طرح کا شک نہیں پڑے گا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سر ہائیو نے کہا یا سر لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ تو سب کو معلوم ہیں اور چیف سیکٹری صاحب خامخواہ اس مسخر عمران پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں جبکہ بلیک سٹار ایجنسی اس قبیلے کو ٹریس نہیں کر سکی تو مسخر عمران کیسے ٹریس کر سکتا ہے آپ نے یقینا یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ عمران ناکام ہو گیا ہے کرنل ڈیوٹ نے مو بناتے ہوئے کہا سوری چیف میں نے یہ بتانے کے لیے آپ کو فون کیا ہے کہ عمران نے چند گھنٹوں میں اس علاقے کو ٹریس کر لیا ہے اور میکیت کو فون کر کے تفصیل بتا دی جنہوں نے مجھے اطلاع دی اور میں نے چیف سیکٹری کو اطلاع دی تو چیف سیکٹری صاحب نے اسے کنفرم کرنے کے لیے خصوصی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جنہوں نے کنفرم کر دیا کہ عمران نے درست بتایا ہے جس پر چیف سیکٹری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو اطلاع کر دوں سرہائیو نے کہا تو کرنل ڈیوٹ بے اختیار اچھل پڑا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کرنل ڈیوٹ نے چیخ کر بولتے ہوئے کہا مسٹر چیف آپ جس پوسٹ پر ہیں اس میں اس قدر جذباتی پن اچھا نہیں سمجھا جاتا آپ مجھ پر شاؤٹ کر رہے ہیں سرہائیو نے سخت لہجے میں کہا ایم سوری میں جذباتی ہو گیا تھا ایم ریلی سوری چیف کرنل ڈیوٹ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا اوکے اب سن لیں کہ عمران کے مطابق شیطان کا پجاری قبیلہ ایفریقہ کے ملک نگولا کے پہاڑی علاقے ہونگو میں رہتا ہے اور چیف سیکٹری صاحب نے اسے کنفرم کر لیا ہے وہاں واقعی ایک بادی ہے جہاں پر قبیلہ رہتا ہے اس کا مقامی نام کارے دور ہے مقامی زبان میں اسے شیطان کو کہتے ہیں اور دور کا مطلب پوجہ کرنے والا یعنی کارے دور کا مطلب ہے شیطان کی پوجہ کرنے والا سرہائیو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا حیرت ہے بہرحال اب ہمارے لئے کیا حکم ہے کرنل ڈیوٹ نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے تو چیف سیکٹری صاحب نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو فون کر کے بتا دوں باقی میرا آپ کے کام سے کیا تعلق گوڈ بائی سرہائیو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیوٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مسخرہ امران پاکیشیہ میں بیٹھ کر چند گھنٹوں میں وہ سب کچھ صحیح صحیح معلوم کر لے جو ہم جدید ترین آلات کی دستیابی کے باوجود معلوم نہ کر سکیں کرنل ڈیوٹ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو کرنل ڈیوٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل ڈیوٹ نے کہا چیف سیکٹری صاحب سے بات کیجئے دوسری طرف سے فون سیکٹری نے کہا کراؤ بات کرنل ڈیوٹ نے کہا ییس سر میں کرنل ڈیوٹ بول رہا ہوں چیف آف بلیک سٹار ایجنسی کرنل ڈیوٹ نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا کرنل ڈیوٹ تمہیں سر ہائیو نے فون کیا ہے شیطان قبیلے کے بارے میں دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی لہجہ سر تھا یا سر ابھی چند منٹ پہلے ان کا فون آیا تھا میرے لئے کیا حکم ہے سر کرنل ڈیوٹ نے قدر مودبانہ لہجے میں کہا کیونکہ چیف سیکٹری عملی طور پر ایکریمیا کا حکمران تھا میں اس عمران کو اچھی طرح جانتا ہوں یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے میری کوشش تو یہی تھی کہ سر روڈرک اور میکیت کے ذریعے صرف یہ معلوم ہو جائے کہ شیطان قبیلہ کہاں رہتا ہے تاکہ ہم ان سے کلاسیم دھات کا زفیرہ حاصل کر سکیں اور پھر ایکریمیا کو قیامت تک کوئی شکست نہیں دے سکے گا عمران نے توقع کے ان مطابق معلومات حاصل کر لی کیسے ہی کیوں کہاں سے اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا درد سر نہیں ہے میں نے افریقی ملک نگولا کے گورنر سے فون پر کنفرم کر لیا ہے کہ نگولا کے پہاڑی علاقے ہونگوں کی ایک وادی کاریڈور میں ایسا قبیلہ رہتا ہے جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے وہاں قدیم دور کا بنا ہوا ایک بڑا سا عبادت خانہ بھی موجود ہے جسے وہاں کے لوگ شیطان کا گھر یا ڈیول ہاؤس کہتے ہیں یہ لوگ شیطان کے لعبہ اور کسی کو تسلیم نہیں کرتے بہت ذہین شاتر اور خطرناک لوگ ہیں ان کے قبیلے میں کسی قسم کی کوئی اخلاقیات موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ یہ قائم رکھتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں ماں بیٹا بہن بھائی اور دیگر محترم رشتوں کو یہ لوگ تصور ہی نہیں کرتے ان کے تحت پورا ہونگو علاقہ ہے حکومت نگولا نے اس ہونگو علاقے کے گرد اونچی خاردار تارے لگائی ہوئی ہیں وہاں ہر طرف چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں جو باہر سے آنے والے سیاہوں کو وہاں جانے سے روکتی ہیں اور اندر سے بھی کسی کو باہر نہیں جانے دیا جاتا چیف سیکٹری نے کہا یہ تو زیادتی ہے افریقی حکومت کی انہیں باہر جانے دیں تاکہ وہ لوگ دنیا کے بارے میں جان سکیں اور ان میں اخلاقیات کا تصور بیدار ہو اور وہ شیطان کی پوجہ سے باز آ سکیں کرنل ڈیوٹ نے کہا میں نے یہ بات کی لیکن گورنر نے جواب دیا کہ اول تو کوئی آدمی اپنی مرضی سے باہر نہیں جاتا اجنبی آدمی اگر ان کے قبیلے میں رہے تو اسے بھی شیطان کی پوجہ کرنے پڑتی ہے اور تمام تاریخ لاکیات کو اس وقت تک چھوڑنا پڑتا ہے جب تک وہ ان کے ساتھ رہے یہ تفصیل تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم وہاں لیک سٹار ایجنسی کی جو ٹیم پھیجوگے اس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو چیف سیکرٹری نے کہا کلاسیم دھات کو ٹریس کرنے کے لیے سر کرنل ڈیورڈ نے کہا ظاہر ہے ہمیں شیطانی قبیلی اور اس کی عداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمیں تو کلاسیم دھات کا زخیرہ چاہیے چیف سیکرٹری نے کہا لیکن سر جب سائنس دانوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس دھات کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ اس دھات کو خصوصی طور پر چیک کرنے کے لیے سیٹلائٹ میں خصوصی سارٹویر نصب کیا گیا لیکن پھر بھی اس دھات کو ٹریس نہیں کیا جا سکا تو اب کیا گارنٹی ہے کہ دھات وہاں موجود ہوگی کرنل ڈیورڈ نے کہا اس لیے کہ پاکیشیا سے ریپورٹ ملی ہے عمران اپنے ساتھیوں سمیت نگولہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفصیل پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ اس گروپ میں عمران کے علاوہ اس کا فریقی ساتھی جوزف اس کا اکریمی ساتھی جوانہ اور اس کا شاگرد ٹائگر شامل ہے البتہ ایک عورت جولیا بھی اس گروپ میں شامل ہے جس پر مجھے ذاتی طور پر حیرت ہوئی کیونکہ عمران اخلاقیت کے بارے میں بہت تچی واقعہ ہوا ہے اور وہاں عورت کو لے جانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس قبیلے کی پجاری اس عورت کے ذریعے ٹرائپ کرنے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہو چیف سیکریٹری نے کہا سر آپ بے فکر رہیں اگر ادھات وہاں موجود ہے تو اسے اکریمیا ہی حاصل کرے گا اس ادھات کی حصول کیلئے سپر ایجنٹس بھیجوں گا جن کے مقابل عمران ایک بچے کسی حیثیت بھی نہیں رکھتا کرنل ڈیویڈ نے کہا ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران کو کمزور مت سمجھو اور ہاں سپر ایجنٹس میں تو زیادہ تعداد عورتوں کی ہے اگر تم کسی عورت کو وہاں بھیجو تو اسے بھی ساری تفصیل سے آگاہ کر دینا جو میں نے تمہیں بتائی ہے چیف سیکریٹری نے کہا یا سر میں سمجھتا ہوں آپ بے فکر رہیں عمران اور اس کے ساتھ کوئی بھی موت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب ہو جائیں گے اور اگر واقعی ادھات وہاں موجود ہے تو وہ ایکریمیا کا مقدر ہوگی کرنل ڈیویڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ساتھ ساتھ مجھے ریپورٹ دیتے رہنا گوڈ بائے چیف سیکریٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیویڈ نے کریٹل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے یکے بعد دیگرے تین نمبر پریس کر دیئے یس چیف دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی موتبانہ آواز سنائی دی دیانہ سے بات کراؤ کرنل ڈیویڈ نے کہا یس چیف دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی تاری ہو گئی یس چیف میں ڈیانہ بول رہی ہوں چند لمحوں بعد ایک موتبانہ نسوانی آواز سنائی دی آواز سے ہی لگ رہا تھا کہ بولنے والی نوجوان لڑکی ہے ڈیانہ ایک اہاں مشن کے سلسلے میں تم سے ڈسکس کرنی ہے فوراں میرے آفس پہنچو کرنل ڈیویڈ نے کہا یس چیف دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل ڈیویڈ نے بغیر کچھ کہے رسیور رکھ دیا سپر ایجنٹس کے سربراہ ڈیانہ تھی وہ بلیک سٹار ایجنسی کی بہترین ایجنٹ مارسل آرٹس کی ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین بھی تھی اس لیے اس کے کارناموں کے دھوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اس کی عمر بھی زیادہ نہ تھی جسم بھی بہت متناسب تھا اور مجموعی طور پر وہ انتہائی خوبصورت تھی کرنل ڈیویڈ مقابلے میں امران کی وجہ سے ڈیانہ سے کل کر بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ چیف سیکریٹری امران کے مقابلے میں انہیں زیادہ اہمیت نہیں دے رہے اور یہی بات اسے پسند نہیں آئی اس لیے وہ چاہتا تھا کہ چیف سیکریٹری پر ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا جائے کہ سپر سٹارز کے مقابلے میں ایسیای امران کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے اس نے ڈیانہ کو کال کیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک سمارٹ اور خوبصورت نوجوان ایکریمین لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے بال مردانہ انداز میں تراشے ہوئے تھے چہرے پر بھی میک اپ کا ہلکا سا ٹچ تھا آنکھیں بڑی اور خوبصورت تھیں اس کے سر کے بال اور آنکھیں کالی تھیں جن کی وجہ سے اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا ڈیانہ کے والد ایسیای اور والدہ ایکریمین تھی وہ ایسیا میں ہی پیدا ہوئی تھی پھر اس کے والد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے تو اس کی والدہ اسے لے کر مستقل طور پر ایکریمین شفٹ ہو گئی اور اس نے بچپن میں ایکریمین آ جانے کے بعد دوبارہ کبھی ایسیا کا چکر نہیں لگایا تھا بحیثیت ایجنٹ بھی وہ کبھی بھی کسی مشن پر ایسیا نہیں گئی آو بیٹھو ڈیانہ کرنل ڈیورڈ نے اس کے سلام کا سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے کہا آپ ضرورت سے کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں چیف کوئی خاص وجہ ڈیانہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکر آ کر کہا ہاں ایک مشن ہے اور یہ میرے لئے عزت کا معاملہ بن گیا ہے چیف سیکٹری صاحب نے مجھے چیلنج کر دیا ہے کرنل ڈیورڈ نے کہا چیف سیکٹری صاحب نے ڈیانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں کرنل ڈیورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ مجھے تفصیل بتائیں اور یقین رکھیں کہ ہم آپ کا سر جھپنے نہیں دیں گے چاہے ہمیں اپنی جانیں کیوں نہ دینا پڑیں ڈیانہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا تمہارا شکریہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم میرا بھرم قائم رکھو گی کرنل ڈیورڈ نے مصرد بھرے لہجے میں کہا آپ تفصیل تو بتائیں ڈیانہ نے کہا تو کرنل ڈیورڈ نے چیف سیکریٹری کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی اور پھر اس کے اور چیف سیکریٹری کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا امران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے لیکن کبھی ان سے وراہ راست اگراؤ نہیں ہوا اب ہوگا تو واقعی لطف آئے گا آپ بے فکر رہیں امران اور اس کے ساتھ ہی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے بلکہ وہ ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے ڈیانا نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے ویسا ہی ہوگا کیونکہ تمہاری صلاحیتوں سے سب سے زیادہ میں ہی واقف ہوں لیکن ایک اور مسئلہ بھی گوھر طلب ہے کرنل ڈیورڈ نے کہا وہ کیا چیف ڈیانا نے کہا شیطان کا پجاری قبیلہ ہر قسم کی اخلاقیت سے معورہ ہے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں وہ بہت خطرناک ثابت ہوئے ہیں اور تم بھی خوبصورت ہو اور تمہارے گروپ میں زیادہ تعداد بھی عورتوں کی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی اخلاقی نقصان پہنچا دیں کرنل ڈیورڈ نے کہا تو ڈیانا بے اختیار ہس پڑی چیف حیرت ہے کہ آپ ایکریمیاں جیسے ملک میں رہ کر ایسی بات کر رہے ہیں وہاں کی عورت کمزور بے بس اور مجبور ہوگی ایکریمیاں کی نہیں اور پھر وہ عورتیں جو اس پورے قبیلے کی ہڈیاں توڑنے پر قادر ہیں آپ فکر نہ کریں وہ ہمارے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہ کر سکیں گے جو ہمارے نزدیک غلط ڈیانا نے کہا ایک بات یاد رکھنا وہ افریقی ملک ہے اور نگولہ حکومت نے ہانگو کے گرد خاردار تارہن بچھا رکھی ہیں اور جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنا رکھی ہیں اور وہ کسی کو قبیلے میں نہیں جانے دیتے اور نہ ہی کسی کو باہر آنے دیتے ہیں اس لئے انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اندر گئے اور نہ انہیں یہ معلوم ہو کہ تم کوئی قیمتی دھار لینے گئے ہو ورنہ یہ افریقی ملک اس دھار پر قبضہ کر کے ہم سب کو بلیک میل کرے گا کرنل ڈیورڈ نے کہا آپ بے فکر رہیں ہم یہ کام پہلی بار نہیں کر رہے ڈیانا نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے کلت میں فائل مل جائے گی باقی کام تم خود کرو گی مجھے ساتھ ساتھ ریپورٹ ملتی رہنی چاہیے اب تم جا سکتی ہو کرنل ڈیورڈ نے کہا تو ڈیانا مسکراتی ہوئی اٹھی اور سلام کر کے آفیس سے باہر چلی گئی اونچی پہاڑی کے تقریبا درمیان میں ایک بڑا سا گار تھا جس کا دھانہ کھلا ہوا تھا ایک دیو کامت افریقی جس نے باقیدہ افریقی لباس پہنا ہوا تھا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس گار کے دھانے کی طرف پڑھا چلا جا رہا تھا اس کا نام ماریو تھا اور یہ شیطان کی پوجہ کرنے والے قبیلے کا سردار تھا وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اور چٹانوں کو پھلانگتا ہوا گار کے دھانے تک پہنچ گیا گار میں چار بڑے افریقی اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہیں دور سے چل کر آنے کی وجہ سے بری طرح تھک گئے ہیں لیکن سردار ماریو کو دیکھتے ہی وہ چاروں اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے ان کی جسموں کو طاقتور الیکٹرک کرنٹ لگا ہو اور پھر وہ چاروں سردار کے سامنے جھٹتے چلے گئے ہم ڈیول کے پوجاری ہیں چاروں نے مل کر کہا تو گار ان کی آوازوں سے گونج اٹھا سنو تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر چاہیں تو دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح امیر ہو سکتے ہیں ہمارے مکانات پختہ ہو سکتے ہیں اور ہم ایش بھری زندگی گزار سکتے ہیں لیکن ہمیں حکومت نگولا نے قید کر رکھا ہے ہم اپنے قبیلے سے باہر نہیں جا سکتے یہ ٹھیک ہے کہ ہم ڈیول کے پوجاری ہیں اور اس کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں لیکن اس پوری دنیا میں لاکھوں لوگ ڈیول کے پوجاری ہیں وہ زبان سے بے شک اقرار نہ کریں لیکن عملاً وہ سب ڈیول کی پوجا کرتے ہیں اس کے باوجود وہ سب ایش بھری زندگی گزار رہے ہیں تم چاروں ہمارے قبیلے کے چار حصوں کے سردار ہو اس لیے میں نے تمہیں بلائیا ہے کہ تم میرے ساتھ مل کر بڑے پوجاری کو سمجھاؤ اور اگر وہ نہ سمجھے تو پھر جو ڈیول کہتا ہے وہی اس کے ساتھ کریں کیا تمہیں منظور ہے سردار ماریو نے کہا ہاں سردار ہم چاروں آپ کے ساتھ ہیں باری باری چاروں سرداروں نے کہا تو آؤ بڑے پوجاری سے بات کر لیتے ہیں سردار ماریو نے کہا اور آگے بڑھنے لگا پھر اس گار کا اختتام ایک بڑے کمرے پر ہوا جو کسی قدیم مبد کے انداز میں بنایا گیا تھا وہاں سامنے دیوار پر بقاعدہ خدائی کر کے ایک بڑی سی تصویر بنائی گئی تھی یہ عجیب سی تصویر تھی جھاڑیوں اور پتوں کے پیچھے سے دو شولہ بار آنکھیں نظر آ رہی تھی لومڑی نمائنسانی چہرہ تھا اور سر پر دو سیدھے لیکن قدرے بڑے سینگ نظر آ رہے تھے یہ شیطان کی تصویر تھی جس کی باقاعدہ یہاں پوجا کی جاتی تھی لیکن پوجا کا باقاعدہ وقت مقرر تھا صبح جب سورج پوری طرح نکل آتا اور رات جب سورج مکمل طور پر ڈوب جاتا باقی سارا دن صرف شیطان کے سامنے جھکنا پڑتا تھا سردار ماریو اور چاروں سردار اندر داخل ہوئے اور اس تصویر کے سامنے جھک گئے کافی دیر تک جھکے رہنے کے بعد وہ سیدھے کھڑے ہوئے تو وہاں موجود ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ جس ترتیب سے کھڑے تھے اسی ترتیب کے ساتھ پجاری کے سامنے بیٹھ گئے سب سے آگے سردار ماریو تھا جبکہ چاروں چھوٹے سردار ایک کتار میں اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سردار ماریو پڑا لکھا تھا کیونکہ سردار کے والد کو ایک بار کچھ عرصے کے لیے ہانگو نے باہر بڑی دنیا میں جا کر رہنے کا موقع دیا تھا تو اسے احساس ہوا کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب دنیا سے بہت پیچھے ہیں اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے ماریو کو اس کی ماں سمیت بڑی دنیا میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ جب تک ماریو تعلیم مکمل نہ کر لے اسے واپس نہ لیا جائے لیکن پیر ابھی ماریو نے سانوی تعلیم ہی مکمل کی تھی کہ اس کا والد بیمار ہو گیا اور بڑے پجاری نے ماریو کو واپس بلا لیا اور اس کے والد کی وفات کے بعد ماریو کو قبیلے کا بڑا سردار بنا دیا گیا ماریو کو سردار بنے ہوئے صرف پانچ سال ہوئے تھے لیکن ان پانچ سالوں میں اس نے اپنے قبیلے کو اس حد تک تعلیم کے حصول کے لیے قائل کر لیا تھا کہ چھوٹے سردار بھی جو پہلے اس بات کو تسلیم نہ کرتے تھے اب اس کے قائل ہو چکے تھے صرف شیطانی مابد کا بڑا پجاری تعلیم کے لیے کسی کو بھی قبیلے سے باہر بھیجنے پر آمادہ نہ تھا اور سردار ماریو آج حتمی فیصلہ کرنے آیا تھا کیونکہ کافی عرصہ پہلے اس کے قبیلے نے ایک آدمی کو پکڑا تھا جو اجنبی تھا وہ ہانگو کی پہاڑیوں میں گھومتا پھر رہا تھا اسے پکڑ کر بڑے پجاری کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا بڑے پجاری نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس آدمی نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک شیطانی حربہ ہے اور وہی حربہ شیطانی قبیلے کے بڑے پجاری کو دینی آیا ہے پھر اچانک وہ آدمی غائب ہو گیا بڑے پجاری نے سردار کو صرف اتنا بتایا کہ وہ فرار ہو گیا ہے لیکن پھر بڑے پجاری نے ایک دن جسے شیطان کا دن کہا جاتا تھا اس دن جس کا جو جی چاہتا تھا کرتا تھا کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تھا کسی دھاک کا ایک ذرہ ایک مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر اس ہانڈی کو ہوا میں اچھالا تو پلک جھبکتے ہی ہانڈی فضاء میں بہت اونچی اڑتی ہوئی پہاڑیوں کی چھوٹیوں کے پیچھے نجانے کہاں غائب ہو گئے سارے قبیلے والے بہت حیران ہوئے اور وہ بڑے پجاری کے قدموں میں گر گئے اس وقت سردار ماریو بھی بہت متاثر ہوا تھا لیکن پھر اسے پتا چلا کہ یہ سارا کام اس چھوٹے سے ذرہ کا تھا جو اس ہانڈی میں ڈالا گیا تھا اور یہ ذرات ہونگو کی پہاڑی سے ملے ہیں اور جو آدمی فرار ہو گیا تھا اس کے پاس ان ذرات کا ذخیرہ تھا جس میں سے اس نے کچھ پجاری کو دیئے اور فرار ہو گیا سردار ماریو نے اس مقام کو تلاش کر آیا جہاں سے یہ ذخیرہ ملا تھا اور پھر وہ مقام مل جانے پر پتھر کے ایک ٹکڑے پر موجود ایک ذرہ اسے بھی مل گیا اس نے اس ذرے کو نیزے پر لگا کر نیزے کو دور ایک پہاڑی کی چھوٹی کے طرف اچھال دیا عام حالات میں تو یہ نیزہ اس پہاڑی تک پہنچ ہی نہ سکتا تھا لیکن پورا قبیلہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نیزہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اٹھتا ہوا پوری قوت سے دور پہاڑ کی چھوٹی سے ٹکرایا اور پھر خوفناک دھماکا ہوا اور بہت بڑا شولہ فضا میں اٹھا اور پھر بج گیا پورا قبیلہ اس پہاڑی پر پہنچا لیکن وہ نیزہ مڑ توڑ چکا تھا اور وہ ذرہ بھی انہیں نہ مل سکا لیکن وہ سب سمجھ گئے تھے کہ اس میں شیطان کا ایک بڑے پجاری کا کوئی کمال نہیں ہے پھر سردار ماریو نے سب کو سمجھایا کہ ایسے بے شمار راز دنیا میں موجود ہیں اگر ہم تعلیم حاصل کر لیں اور اپنے آپ کو بزاہت تبدیل کر کے دنیا کے ساتھ چلیں تو ہم بھی پوری عیش بھری زندگی گزار سکتے ہیں اور شیطان کی پوجہ بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ دنیا کے لوگ ہماری قیادت میں چلنے پر پخر کریں گے تو قبیلے والے مان گئے اور اب سردار ماریو چاروں چھوٹے سرداروں کے ساتھ شیطانی معبد میں بڑے پجاری کے پاس آخری فیصلہ کرنے آیا تھا اس وقت وہ آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مجھے تمہارا پیغام مل چکا ہے سردار ماریو تم چاہتے ہو قبیلے کو بیرونی دنیا سے ملا دیا جائے اور جس طرح وہاں لوگ ایک دوسرے کو ہلاک کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے اس طرح وہ لوگ ہمارے اس مقدس قبیلے کو بھی ہلاک کر دیں گے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا بڑے پجاری نے بڑے سخت لہجے میں کہا بڑے پجاری چاشائی ہم اب تک جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں جبکہ بیرونی دنیا کی لوگ بہت آگے پہنچ چکے ہیں تم بیرونی دنیا میں نہیں گئے جبکہ میں رہ چکا ہوں سردار ماریو نے کہا میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ دو سال بیرونی دنیا میں رہ کر آیا ہوں اور شیطان نے میرے والد کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے بھی اس کی بڑی دنیا میں لے جائے اور وہاں لے جا کر میری تربیت کریں چنانچہ میں بھی تمہاری طرح دو سال تک بڑی دنیا میں رہ چکا ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ اگر ہم لوگ باہر گئے تو لازمان وہ لوگ بھی یہاں آئیں گے اور ہمارے قبیلے کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے ہم مردوں کو وہاں کی عورتیں پسند آ جائیں گی اور ہمارے قبیلے کے بچے رول جائیں گے اور آخر کار ہم سب کو لوٹ کر بڑی دنیا کے لوگ ہمیں ہلاک کر دیں گے اور اس پوری وادی پر قبضہ کر لیں گے بڑے پجاری نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا میں قبیلے کا سردار ہوں اس لیے قبیلے کی بہتری میں نے دیکھنی ہے تم پجاری ہو اس لیے تم صرف اس مابد تک ہی محدود رہو سنا تم نے سردار ماریو نے یک لخت غسیلے لہجے میں کہا غسے میں آنے کی ضرورت نہیں شیطان کی آنکھوں میں دیکھو اگر تمہیں ان میں رضا مندی نظر آئے تو میں بھی رضا مند ہوں بڑے پجاری نے بجائے غصہ کرنے کے مسکراتے ہوئے کہا تم شیطان کی بتائی ہوئی ترقیبیں مجھ پر استعمال نہ کرو میں ہی اس قبیلے کا سردار ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو بہرحال پہلے تم یہ بتاؤ کہ جو اجنبی قبیلے کی پہاڑیوں پر گھومتا پھر تب پکڑا گیا تھا وہ کہاں ہے سردار ماریو نے کہا وہ اجنبی جس کا نام ملیم ہے اس نے ہماری بات مانے سے انکار کر دیا تھا اس کے پاس کسی دھات کے ذرات تھے اس نے ہمیں ایک ذرہ دیا اور اس سے ہنڈی اڑانے کے لئے کہا ہم نے ہنڈیاں اڑائی لیکن پھر وہ اجنبی اچانک غائب ہو گیا اپنے ذرات سمیت بڑے پجاری نے کہا بڑے پجاری شیطان نے کو جھوٹ بولنے والے کو اچھا بتایا ہے لیکن ہم سب شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اس لئے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ درست انداز میں بولنا چاہیے ہم نے تو سچنبی کی لاش کاشار پہاڑی پر خود دیکھی ہے جسے خون آشام گید کھا رہے تھے ایک چھوٹے سردار نے کہا سنو کلت بات مت کیا کرو تم سردار آدمی ہو عام آدمی نہیں ہو پہلے وہ آدمی غائب ہو گیا تھا پھر کچھ ماہ بعد ایک بار پھر آیا اور پکڑا گیا میں نے اسے موت کی سزا دی تم نے جب اسے دیکھا تو وہ دوسری بار آیا تھا پہلی بار غائب ہو گیا تھا بڑے پجاری پاشائی نے کہا ٹھیک ہے آپ درست کر رہے ہیں میں گلتی پر تھا چھوٹے سردار نے سر جھکاتے ہوئے کہا میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ذرات ایک دو نہیں ہوں گے ان کا زخیرہ ہوگا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ذرات کہاں موجود ہیں کیونکہ ان ذرات کو بڑی دنیا میں فروغ کر کے ہم سب امیر ترین بن سکتے ہیں ہمارے پاس وہ سب کچھ آ سکتا ہے جو بیرونی دنیا کے پاس ہے کیونکہ یہ ذرات بڑی دنیا کے ہتھیاروں کو بہت تیز کر سکتے ہیں وہ ان ذرات کے بدلے میں ہمیں سب کچھ دیں گے جو ہم مانگیں گے لیکن ایسا تب ہو سکتا ہے جب ہم اجنبیوں کو اپنے قبیلے میں آنے کی اجازت دیں سردار ماریو نے کہا لیکن سردار وہ ذرات کہاں ہیں کیا تمہیں معلوم ہے ایک چھوٹے سردار نے کہا نہیں لیکن بڑے پجاری کو یقیناً اس کا علم ہوگا اور میں بطور سردار انہیں شیطان کے سامنے حکم دیتا ہوں کہ جو کچھ انہیں معلوم ہے وہ بتا دیں سردار ماریو نے کہا میں شیطان کا بڑا پجاری شیطان کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان ذرات کا علم نہیں ہے بڑے پجاری نے ہاتھ اٹھا کر شیطان کی قسم کھاتے ہوئے کہا اوہ یہ تو بہت برا ہوا پھر تو معاملات بہت بگڑ سکتے ہیں سردار ماریو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا سنو اگر کوئی گروہ ان ذرات کو تلاش کرنے آئے تو تم نے انکار نہیں کرنا کیونکہ میں نے انہیں اجازت دے دینی ہے سردار ماریو نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اس نبی ہمارے قبیلے میں آ کر زندہ نہیں رہ سکتا بڑے پجاری نے کہا تو سردار ماریو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا دوسرے لمحے اس نے سامنے بیٹھے ہوئے بڑے پجاری چاشائی کو گرطن سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اٹھا کر سائیڈ دیوار کی طرف اچھال دیا اس لمحے مبت ایک دھماکی اور بڑی پجاری کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا یہ میں نے تمہیں صرف نمونہ دکھایا ہے اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آؤ چھوٹے سرداروں اب چلیں مجھے یقین ہے کہ شیطان کی طرح سمجھدار پجاری اب انکار نہیں کرے گا سردار ماریو نے کہا اور گار کے دہانے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے پیچھے چاروں سردار بھیت لیں سردار اگر تمہیں وہ ذرات چاہیے تو ہم اپنے ارد گرد علاقوں میں انہیں تلاش کریں ایک چھوٹے سردار نے کہا ہاں کوشش کرو اس طرح پجاری کو مرنا نہیں پڑے گا ورنہ اس کی خال کھنچ جائے گی سردار ماریو نے سک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا پجاری کو مت مارنا ورنہ پورا قبیلہ تمہارا مخالف ہو جائے گا ایک چھوٹے سردار نے کہا قبیلے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اسے کس نے مارا ہے جس طرح پجاری نے اس اجنبی کو ہلاک کر دیا اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکا سردار ماریو نے جواب دیتے ہوئے کہا سردار کیا اس دہات کے ذرات پجاری کے قبضے میں ہوں گے دوسرے چھوٹے سردار نے کہا ہاں یہ تیہ ہے لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ پجاری ہم سے چھپا کیوں رہا ہے سردار ماریو نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ ذرات سمیت کسی روز غائب ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے ایش کی زندگی گزارنے کے لیے مستقل طور پر بڑی دنیا میں رہے گا ایک اور چھوٹے سردار نے کہا یہ اس کی بھول ہے میرے خاص آدمی اس کا دن رات خیال لگتے ہیں سردار ماریو نے کہا تو چھوٹے سرداروں نے اس طرح ترہلا دیئے جیسے انہیں اب یقین ہو گیا ہو کہ سردار ماریو آخر کار کامیاب رہے گا افریقی ملک نگولا کے دارالحکومت کاشا کے ایک ہٹیل کے بڑے کمرے میں دیانا کے ساتھ دو مرد اور ایک عورت موجود تھے یہ سب بلیک سٹار ایجنسی کے سپر ایجنٹس تھے جبکہ دیانا اس گروپ کی ہیڈ تھی وہ دو گھنٹے پہلے ایک چارٹر تیارے کے ذریعے ویلنگٹن سے کاشا پہنچے تھے کاغذات کے لحاظ سے وہ چاروں سیاہ تھے اور افریقی جنگلات اور قدرتی نظاروں کی صحت کرنے آئے تھے ویسے وہ چاروں اکریمیاں کی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے ان کے پاس ورلڈ ٹوریزم کے جاری کردہ ریڈ کارڈ بھی موجود تھے جن کی موجودگی میں پوری دنیا میں سیاہوں کو پروٹوکول دیا جاتا تھا اور ان سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہ کی جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ یہاں بھی ریڈ کارڈ دیکھنے کے بعد ان سے کسی قسم کی انکوائری نہیں کی گئی تھی اور وہ ٹیکسی لے کر سیاہوں کے معروف ہوتیل میں پہنچ گئے تھے جہاں ان کے لئے پہلے سے دو ڈبل بیڈ رومز بک کرائے گئے تھے ایک ڈیانا کے نام سے جس میں اس کے ساتھ اس کی ساتھی عورت کرسٹی نے رہنا تھا جبکہ دوسرا بیڈ روم اس کے ساتھی مردوں کے لئے تھا جن میں سے ایک کا نام چارلز اور دوسرے کا نام جیمز تھا لیکن اس وقت یہ چاروں ڈیانا کے کمرے میں موجود تھے ڈیانا کے سامنے میز پر ایک نقشہ پھیلا ہوا تھا اور وہ چاروں اس نقشے پر اس طرح جھکے ہوئے تھے جیسے اس میں کسی خزانے کے مقام کو ٹریس کر رہے ہوں ڈیانا کیا پاکیشی مسخرے کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اس نے خامخہ گپ لگائی ہو کرسٹی نے کہا تو سب چونگ کر سیدھے ہو گئے ایک ایسی روایت بھی مشہور ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے پوچھا کہ دنیا کا مرکز کہاں ہے تو اس نے انگلی سے اپنے پیروں کے سامنے زمین پر نشان لگایا اور کہا کہ یہ زمین کا مرکز ہے اس آدمی نے حران ہو کر اس سے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ تم درست کہہ رہے ہو تو اس نے بڑے اتمنان سے جواب دیا کہ زمین کی پیمائش کر لو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا اب کون پیمائش کرے گا جیمز نے کہا تو سب بے اختیار ہس پڑے ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن اب ہم کیا کریں چیف کرنل دیورڈ اور چیف سیکریٹری سب کو اس پاکیشیا عمران پر اعتماد ہے کہ اس نے جو بتایا ہے وہ درست ہے اور ان کی اطلاع کے مطابق عمران اپنے ساتھیوں سمیت خود بھی یہاں پہنچ رہا ہے وہ جب پاکیشیا سے یہاں کے لیے روانہ ہوگا تو چیف کو اطلاع مل جائے گی اور چیف ہمارے خصوصی سیل فون پر اطلاع دے دے گا دیانہ نے کہا تو پھر تم نقشہ کیوں دیکھ رہی ہو ہونگو کا علاقہ کافی بڑا ہے اور اس تمام علاقے میں دھات کو تلاش کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے اس لیے ہم قبیلے کے سردار کے مہمان بن کر وہاں رہیں کرسٹی نے کہا یہ قبیلہ چونکہ شیطان کا پجاری ہے اس لیے وہاں کسی قسم کی اخلاقیات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا خاص طور پر عورتوں کے سلسلے میں یہ لوگ انتہائی اجڑ اور وحشی ثابت ہوئے ہیں اس لیے چیف نے مجھے خصوصی طور پر خبردار کیا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کرسٹی کہ حالات کسی بھی قسم کیوں تم انہیں سنبھال ہوگی اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی ہوں اب تم بتاؤ کہ اگر اس قبیلے میں داخل ہوتے ہی ہمیں سینکڑوں افراد گھیر لیں تو پھر کیا ہوگا ڈیانہ نے کہا تو کرسٹی بے اختیار ہس پڑے تم یہاں اس افریقی قبیلے کی اخلاقیت کے بارے میں بات کر رہی ہو ایکریمین کس حد تک اخلاقیت پر عمل کرتے ہیں ہاں البتہ جبر نہیں کیا جاتا اور یہاں ہم اس قبیلے کے سردار سے یہ وعدہ لے لیں کہ ہم پر جبر نہیں کیا جائے گا تو پورا قبیلہ اس کا پابند رہے گا کرسٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ویری گوڈ پھر کیوں نہ فوری طور پر یہ کام کیا جائے تاکہ ہم پاکیشیہی جنٹوں کے آنے اور قبیلے میں داخل ہونے سے پہلے کلاسیم دھات لے کر واپس ایکریمین پہنچ جائیں پھر پاکیشیہی جنٹوں کی کیا جرت ہے کہ وہ ایکریمین سے دھات لے جا سکیں ڈیانا نے نقشے کو تہہ کرتے ہوئے کہا لیکن ہم یہاں کس سے رابطہ کریں گے اور دھات کو کیسے تلاش کریں گے چارلز نے کہا وہاں فون ہوگا قبیلے کے سردار سے بات کریں جیمز نے کہا یہاں کاشا میں محکمہ سیاحت کا ہیڈ آفیس ہے وہاں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے جس کا نام روگر ہے میں نے اس کی ٹپ حاصل کی ہے وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا ڈیانا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس پی اے ٹو ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سیاحت دوسری طرف سے ایک مہدبانہ آواز سنائی دی میرا نام ڈیانا ہے اور میں ایکریمین ہوں ہم ریڈ کارڈ ہولڈر ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر روگر سے بات کرائیں ڈیانا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا پولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو روگر بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی دہجہ بھاری اور سخت تھا مسٹر روگر آپ کو میرے بار میں ویلنگٹن سے مسٹر ایڈورڈ نے فون کیا ہوگا ڈائریکٹر جنرل برڈ ٹوریزم ڈیانا نے کہا اوہ یس میڈم کیا حکم ہے دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز میں لرزش محسوس ہو رہی تھی ہم ہوتیل روز ڈوم میں کمرہ نمبر 404 میں ہیں آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے تفصیلی بات ہو سکے ڈیانا نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا اب یہ دوڑا چلا آئے گا کیونکہ اسے کہا گیا ہے کہ اگر ہم نے اس کی فیور میں ریپورٹ دی تو اسے ترقی دے کر ڈائریکٹر بنا دیے جائے گا ڈیانا نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے پھر تقریبا ایک گھنٹے بعد کال بیل بجی تو جیمز اٹھ کر دروازی کی طرف بڑھ گیا کون ہے جیمز نے ایک بٹن پریس کرتے ہوئے کہا روگر ڈپٹی ڈائریکٹر ٹوریزم باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو جیمز نے بٹن آف کر کے دروازہ کھول دیا تو ایک لمبا تڑنگا افریقی اندر داخل ہوا اس نے سوٹ پہن رکھا تھا میرا نام روگر ہے افریقی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو ڈیانا نے آگے بڑھ کر اسے مسافعہ کیا اور پھر سب سے اس کا تعرف کروایا آپ ریڈ کارڈ ہولڈر ہیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کو یہاں کسی قسم کی رکاوٹ پیش ہی نہیں آئے گی روگر نے کہا ہم آپ کو ڈپٹی ڈائریکٹر کی بجائے ڈائریکٹر دیکھنا چاہتے ہیں میسٹر روگر ڈیانا نے کہا تو روگر کے چہرے پر مسارت کی لہریں دوڑنے لگی آپ حکم کریں آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی روگر نے کہا اب وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ چکا تھا نگولا کے پہاڑی لاکے ہونگوں میں شیطان کی پوجہ کرنے والا قبیلہ رہتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے ڈیانا نے کہا ہاں لیکن آپ کو کس نے بتایا کیونکہ یہ سٹیٹ سیکرٹ ہے ہماری حکومت نے اسے خصوصی طور پر سیکرٹ رکھا ہوا ہے تاکہ پوری دنیا ان کے خلاف کاروائی شروع نہ کرے روگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس بات کو چھوڑیں آپ یہ بتائیں کہ کیا اس قبیلے کے سردار سے آپ کے تعلقات ہیں یا نہیں ڈیانا نے کہا تعلقات تو نہیں ہے لیکن اس قبیلے میں جانے کے لیے آپ کو گورنٹ جنرل کے خصوصی اجازت نامے کی ضرورت ہوگی ورنہ آپ وہاں نہیں جا سکتی روگر نے کہا کیوں بچہ گورنٹ جنرل ایک پسماندہ قبیلے سے کیا تعلق ہے ڈیانا نے حیران ہوتے ہوئے کہا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی وہاں جائے اس لیے انہوں نے کوئی اجازت نامہ نہیں دینا نہ جبرن ان سے کوئی لے سکتا ہے دراصل مجھ سمیت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ اس گندے قبیلے سے متعارف ہوں جو رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی اخلاقیات کا قائل ہے روگر نے کہا پھر تم ہمیں خاموشی سے وہاں پہنچا دو ضروری نہیں کہ وہاں موجود لوگ تمہاری بات نہ مانے اور یہ سن لو کہ اگر تم نے انکار کیا تو پھر شاید تم اس عہدے پر بھی برقرار نہ رہ سکو گے ڈیانا نے کہا میں آپ کا کام ضرور کروں گا میڈم میں آپ کو ایک ایسا آدمی دے دوں گا جو اس قبیلے کا رہنے والا ہو وہ اب یہاں ٹورسٹ گائیڈ بنا ہوا ہے قبیلے کا سردار اس کا دوست ہے سردار کا نام ماریو ہے اور وہ اکثر یہاں بھی آتا رہتا ہے وہ یہاں اس گائیڈ جس کا نام کوٹو ہے سے ملتا ہے کبھی کبھار چھوٹی لے کر کوٹو بھی قبیلے میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس کا گھر ہے لیکن روگر بات کرتے کرتے یک لخت خاموش ہو گیا تو ڈیانا اور اس کے ساتھی چونگ کر اسے دیکھنے لگے لیکن کیا ڈیانا نے کہا وہاں عورتوں کو بھیجا نہیں جا سکتا کبیلے کے اندر پہنچنے کے بعد ان کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے روگر نے کہا لیکن اگر سردار ہمیں تحفظ دے گا تو کبیلہ کیا کر سکے گا یہ تو افریقی قبائل کی روایت ہے ڈیانا نے کہا افریقی قبائل کی بھی روایت ہے لیکن یہ قبیلہ شیطان کا پجاری ہے اور شیطان کسی روایت کو نہیں مانتا اس کے نزدیک دوسروں سے جھوٹ بولنا اچھا کام ہے روگر نے کہا تم ہمارے فکر مت کرو ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں ڈیانا نے کہا اوکے پھر مجھے اجازت دیں میں کوٹو کو آپ کے پاس بھیجوا دیتا ہوں روگر نے اٹھتے ہوئے کہا بیٹھیں ابھی چند باتیں رہتی ہیں ڈیانا نے کہا جی فرمائیں روگر نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ سیاہوں کی بقاعدہ ریجسٹریشن بھی کرتے ہیں یا جو آپ سے ریجسٹریشن کروانا چاہیں صرف ان کی ریجسٹریشن کرتے ہیں ڈیانا نے کہا آپ کے متعلق تفصیلی معلومات ہمارے آفس میں پہنچ چکی ہوں گی سیاہ جس راستے سے بھی نگولہ یا کاشا میں داخل ہوتا ہے وہاں سے اس کے بارے میں تفصیل ہمیں مل جاتی ہے ہم سیاہوں کے اس طرح چیک نہیں کرتے کہ ان کو توہین محسوس ہو روگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو گوھر سے سنو پاکیشیا سے ایک گروپ یہاں آ رہا ہے اس گروپ میں ایک عورت اور تین مرد ہیں انہوں نے آنا پاکیشیا سے ہے چاہے وہ میک اپ میں ہوں یا انہوں نے نام تبدیل کر رکھے ہوں لیکن یہ گروپ ایسے ہی رہے گا اس گروپ میں ایک افریقی حبشی ہے جبکہ دوسرا ایکریمین حبشی ہے ایک ایشیای ہے اور ایک عورت ہے نجانے وہ کس میک اپ میں ہو ہمیں اس گروپ کی فوری طلاع ملنی چاہیے دیانا نے کہا جی بلفل مل جائے گی میں ابھی جا کر چیک کرتا ہوں کہ کہیں وہ لوگ آ تو نہیں چکے ایسی صورت میں ان کے موجودہ پتے آپ کو متلع کر دوں گا راگر نے کہا ابھی تو تم ہٹیل کی فون پر اطلاع دے دوگے لیکن جب ہم قبیلے میں ہوں گے اور تب وہ آئیں تو تم کیسے اطلاع دوگے دیانا نے کہا یہاں ہر سیاہ جو باہر سے آئے یا کسی قبیلے میں جائے تو اسے ایک خصوصی سیل فون مہیا کیا جاتا ہے جس سے وہ چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتا ہے میں اب چاروں کو وہ سیل فونز بھیجوا دوں گا آپ نے صرف بٹن دبانا ہے اور بات کرنی ہے راگر نے کہا اوکے شکریہ آغاز تو اچھا ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور ڈائریکٹر بن جائیں گے دیانا نے مسکراتے ہوئے کہا تو راگر کا چہرہ کھل اٹھا میں ایک گھنٹے میں کوٹو کو آپ کے پاس بھیج دوں گا سیل فونز وہ ساتھ لے آئے گا وہ آپ کے حکمات کی مکمل تعمیل کرے گا راگر نے کہا اور سب کو سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا صورتحال خاصی کٹھن ہے چلو ہم وہاں پہنچ بھی گئے لیکن وہاں سے دھات کیسے تلاش کریں گے جیمز نے کہا اب تو کسی بھی دھات کو ٹریس کرنے کے لیے خصوصی سیٹلائٹ موجود ہیں چارلز نے کہا بات تو چارلز درست کہہ رہا ہے چند ذرات ملے تھے وہ کسی سائنس دان کے ہاتھ لگ گئے اب اس لیے ہمیں یہ مشن دیا گیا ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر اس قبیلے کے لوگوں سے پوچھ کچھ کریں دیانہ نے کہا میڈم کی بات دل کو لگتی ہے ہمیں قبیلے میں پہنچ کر ہی معلومات کا علم ہو سکے گا جیمز نے کہا لیکن کیا یہ قبیلہ اس دھات کی اہمیت کو جانتا ہے کرسٹی نے کہا ہاں پجاری اس سے ہنڈیاں اڑانے کا مظاہرہ کیا تھا دیانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر یقیناً یہ دھات اس کے پاس ہوگی چارلز نے کہا اگر اس کی تحویل میں ہوگی تو اس سے حاصل کر لیں گے ہم نے ہر حال میں اس دھات کا سراغ لگانا ہے چاہے ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے دیانہ نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے پھر تقریباً دو گھنٹوں کے بعد کال بیل ایک بار پھر بج اٹھی جیمز اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا کون ہے جیمز نے دور فون کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا میرا نام کوٹو ہے مجھے جناب روگر نے آپ کے پاس بھیجا ہے باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو جیمز نے دروازہ کھول دیا دروازے پر ایک درمیانے قد کا افریقی آدمی کھڑا تھا اندر آ جاؤ جیمز نے کہا تو کوٹو اندر داخل ہو گیا پھر دیانہ نے اپنا تعرف کرا کے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو کوٹو مدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا کیا تم بھی شیطان کی پوجہ کرتے ہو دیانہ نے پوچھا جی ہاں میں کیا میرا پورا قبیلہ شیطان کی پوجہ کرتا ہے کوٹو نے بڑے فقری لہجے میں کہا تو دیانہ اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابرائے تم کب سے یہاں آ جا رہے ہو دیانہ نے پوچھا میں تو بچپن سے ہی وہاں سے بھا کر بڑی دنیا میں آ جایا کرتا تھا میں یہاں کے کاموں سے جب تھک جاتا تھا تو واپس چلا جائے کرتا تھا اور پھر جب وہاں سے بور ہوتا تو واپس بڑی دنیا میں آ جاتا تھا البتہ مجھے کاشا آئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں اب تو میں ملازم ہوں اور مجھے بقاعدہ چھوٹی لے کر جانا پڑتا ہے کوٹو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں تمہارے باس روگر نے ہمارے بارے میں کیا بتایا ہے دیانہ نے کہا شیطان کے بعد وہ میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے تمام احکامات کی اس طرح تعمیل کروں جیسے غلام اپنے آقا کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور مجھے اس کے عوض ترقی ملے گی کوٹو نے کہا ہم تمہارے قبیلے میں جانا چاہتے ہیں ہم تمہارے قبیلے کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے اس پر کتاب لکھنا چاہتے ہیں دیانہ نے کہا محترمہ میں شیطان کا پجاری ہوں اور شیطان سب کچھ جانتا ہے اور وہ اپنی پوجہ کرنے والوں کے کانوں میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور شیطان نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ وہاں قبیلے کے بارے میں کتاب لکھنے نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ سفید سائنسی دھات کے ذرات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بڑی دنیا میں بہت قیمتی ہیں اور مجھے راگر باس نے بتایا تھا کہ وہ اس قدر قیمتی ہیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے ذرات کے بدلے یہ پورا دارالحکومت کاشا اس کی تمام بلڈنگوں سڑکوں اور رہائش گاہوں سمیت خریدا جا سکتا ہے اور خریدنے والوں کے لیے سودا پھر بھی سستا ہے کوٹو نے مزے لے لے کر بات کرتے ہوئے کہا تو ڈیانا سمیت سب ایک بار پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگے آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں یہ معمولی باتیں ہیں ہمارے قبیلی کے افراد اب یہاں آتے جاتے رہتے ہیں اور میں بھی باس کے ساتھ کئی ہفتے ایکریمیا میں رہ چکا ہوں وہ آدمی جسے یہ ذرات ملے تھے ایکریمیا کی ریاست میں رہتا تھا وہ سائنس دان تھا اس نے ہی پجاری کو چند ذرات دیے جس سے پجاری نے ہنڈیا ہوا میں اڑائی قبیلے کے سردار ماریو نے اسے نیزہ اڑایا لیکن پھر پجاری سمیت سب ان ذرات کو اب تک تلاش کرتے پھر رہے ہیں آپ سب ایکریمی ہیں اور یقیناً آپ کا اصل مقصد بھی یہی ہوگا کہ آپ قبیلے میں جا کر ان ذرات کو تلاش کریں باس روگر نے بتایا تھا کہ ایشیای ملک پاکٹیشیا سے بھی کچھ لوگ یہاں آ رہے ہیں کوٹو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اگر جو کچھ تم نے کہا ہے وہ درست ہے تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے دیانہ نے کہا میرے لیے یہ ذرات کسی کام کے نہیں ہے کیونکہ ہم قبائلی شیر بھی بیچنے کے لیے بڑی دنیا میں لے جائیں تو بکری کی قیمت بھی نہیں مل سکتے میں تو آپ کی خدمت کروں گا تاکہ آپ میرے مستقل ایکریمیا میں رہنے کا انتظام کر دیں کوٹو نے اٹھ کر سر جھکا کر اور ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا بیٹھ جاؤ اور سنو آئندہ مجھے اپنی اس اداکاری سے بے وکوف بنانے کی کوشش مت کرنا ہم واقعی یہاں سائنسی ذرات تلاش کرنا چاہتے ہیں انہیں سائنس دانوں نے کلاسیم کا نام دیا ہے اگر تم کلاسیم کی تلاش میں ہماری مدد کرو تو میں ضرور تمہیں ایکریمیا میں مستقل رہائش اور ٹوریزم میں عالی عہدے بلکہ اتنی دولت بھی دلوا دوں گی کہ تم ایکریمیا میں لارڈ جیسے زندگی گزار سکو گے البتہ ابتدائی رکم میں تمہیں ابھی دے دیتی ہوں کامیابی کی صورت میں تمہیں لاکھوں گناہ زیادہ ملے گا ڈیانہ نے کہا اور گود میں رکھے ہوئے لیڈیز بیک کو کھولا اور اس میں سے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کی دو گڑیاں نکال کر کوٹو کے سامنے اس طرح پھینکتیں جیس کے اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو لیکن کوٹو کی حالت دیکھنے والی ہو رہی تھی وہ آنکھیں پھاڑ کر ان گڑیوں کو دیکھنے لگا یہ یہ سب میرے ہیں کیا واقعی تم مجھے مارو گے تو نہیں میں انہیں واقعی گرنوں کوٹو نے چھوٹے بچوں جیسے انداز میں کہا یہ تمہارے ہیں کوٹو اٹھاؤ اور اپنی جیب میں ڈال لو جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو تمہیں اس جیسی ایک ہزار گڑیاں اور ملیں گی اور تم ایکریمیہ میں لارڈ کوٹو بن کر زندگی گزار ہوگے انتہائی عیش و عشرت کی زندگی دیانہ نے کہا باقی سب خاموش بیٹھے یا ڈراما ہوتے دیکھ رہے تھے کوٹو نے یک لخت جھپٹ کر گڑیاں اٹھا لی اور اٹھ کر اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیں پھر وہ اٹھا اور اس نے دیوار کی طرف مو کر کے بقاعدہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھا اور دیوار سے ناک رگڑنی شروع کر دی یہ کیا کر رہے ہو کیا ہوا ہے دیانہ نے حیران ہو کر پوچھا اس کے ساتھی بھی حیران تھے شیطان کی پوجہ کر رہا ہوں میڈم ہاں ایسے ہی پوجہ کرتے ہیں کوٹو نے پیچھے ہٹ کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اس نے جیب میں موجود نوٹوں کی گڑیوں کو باہر سے اس طرح تھپ تھپایا جیسے یقین کر رہا ہو کہ واقعہ اس کی جیبوں میں نوٹوں کی گڑیاں ہیں ہاں سب موجود ہے میں خواب نہیں دیکھ رہا کوٹو نے لاش اوری انداز میں بولتے ہوئے کہا بے فکر رہو کوٹو ہم تمہاری دنیا بدل دیں گے لیکن اب غور سے میری بات سنو دیانہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا آپ اب صرف حکم کریں کوٹو اپنی جان دے کر بھی اس پر عمل کرے گا کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم نے کلاسی مدھات تلاش کر کے حاصل کرنی ہے اور پاکیشیا سے جو لوگ یہاں آ رہے ہیں انہیں ہلاک کرنا ہے بس اتنا سا کام ہے دیانہ نے کہا میڈم جتنی عقل مجھے شیطان نے دی ہے اس کے مطابق یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے اس لئے آپ مجھے حکم دیں کہ ان دونوں میں سے کس پر پہلے کام کروں کوٹو نے کہا تم پہلے کلاسی مدھات کو تلاش کرو دیانہ نے کہا اس کے لئے مجھے واپس قبیلے میں جانا ہوگا کیونکہ شیطان نے مجھے سب سے زیادہ عقل دی ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ پجاری نے ان ذرات کو چھپا کر رکھا ہے اور قبیلے کا سردار ماریو جو میرا دوست ہے وہ اس پجاری کے خلاف ہیں لیکن قبیلے والوں کے ڈر سے وہ اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا میں اسے اکساؤں گا اور پھر وہ بڑے پجاری سے کلاسی مدھات لے کر آپ کو دے دے گا کوٹو نے کہا ہم چاروں تمہارے ساتھ جائیں گے سمجھے تم اب یہ کام کیسے ہوگا یہ تم نے سوچنا ہے آپ بے فکر رہیں شیطان نے مجھے کچھ زیادہ ہی عقل دے دی ہے آپ تیاری کریں ہم صبح سورے جیپ لے کر یہاں سے روانہ ہوں گے اور دوپہر کے قریب پہلی چیک پوسٹ پر پہن جائیں گے کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم کس راستے سے جائیں گے کیا ہمیں چیک پوسٹ پر روکا نہیں جائے گا دیانہ نے کہا اس جیسے صرف دو نوٹ دے کر ہم چیک پوسٹ کراس کر جائیں گے کوٹو نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا ہوکے اس کے بعد کتنے نوٹ اور دینے ہوں گے اور کسے دیانہ نے مو بناتے ہوئے کہا سردار قبیلے میں رہتا ہے وہاں یہ نوٹ اس کے کس کام آ سکتے ہیں البتہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے انتہائی تیز شراب کی 20-25 بوتلیں لے جائیں گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا اس کے بعد رہا بڑا پجاری تو یہ کام قبیلے کے سردار اور چھوٹے سرداروں کو کابو میں کٹنے سے ہی ہوگا اسے بھی شراب ہی دینی ہوگی کوٹو نے کہا اسے تم ہمارا تعرف کرا دینا باقی ہم خود سنبھال لیں گے جبکہ سردار معاریوں سے نبتنا تمہارا کام ہے دیانہ نے کہا آپ بے فکر رہیں سب ہو جائے گا ہم مجھے اجازت دیں میں کل لاؤں گا لیکن وہ جیب بھی لینی ہے کوٹو نے کہا ہم لے لیں گے تم آ جانا دیانہ نے کہا اور کوٹو سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا یہ بہت تیز اور شاتر آدمی ہے دیانہ کرستی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن اس کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ مل جائے گا دیانہ نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے ملک نگولا کے ہمسائے ملک باگانہ کے دارالحکومت کے ایک ہٹیل میں امران اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن میں جولیا جوزف جوانا اور ٹائگر شامل تھے آج ہی پہنچا تھا اور اپنی عادت کے مطابق انہیں ہوتیل میں چھوڑ کر وہ کسی سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا اور اب تک اسے گئے ہوئے بھی دو گھنٹے ہو چکے تھے اور نہ ہی اس کی واپسی ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے کال کی تھی جولیا کرسی پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کے ساتھ ہی کرسی پر ٹائگر بیٹھا ہوا تھا ٹائگر سے کچھ فاصلے پر جوانا بیٹھا ہوا تھا جبکہ جوزف نے کرسی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور گزشتہ دو گھنٹوں سے وہ اس طرح اکڑا کھڑا تھا جیسے انسان کی بجائے کوئی مجسمہ ہو جوزف اچانک جولیا نے سخت لہجے میں کہا یس مس جوزف نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ تم اس طرح کھڑے رہو آخر تم بیٹھ کیوں نہیں جاتے جولیا نے سخت لہجے میں کہا اس لیے مس کہ آپ آقا عمران کی ساتھی ہیں اور ٹائگر آقا کا شاگر جبکہ جوانا بھی آقا کا ساتھی ہے میں جب آقا کے سامنے نہیں بیٹھتا تو ان کے ساتھیوں اور شاگر کے سامنے کیسے بیٹھ سکتا ہوں آپ بے فکر رہیں میں مزید کئی گھنٹے اسی طرح کھڑا رہ سکتا ہوں جوزف نے جواب دیا سنو میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ کرسی پر بیٹھ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں تم کرسی سے نہیں اٹھو گے جولیا نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا یا سمس حکم کی تعمیل ہوگی جوزف نے برا منائے بغیر فوراں ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جولیا نے اس طرح لمبا سانس لیا جیسے اس کے سر سے ٹنوں بوجھ اتر گیا ہو اسی لمحے دروازہ کھلا اور عمران اندر داخل ہوا تو جولیا سمیت سب کھڑے ہو گئے سوائے جوزف کے وہ اتمنان سے بیٹھا رہا عمران نے اس کی طرف توجہ نہ دی لیکن جولیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تم نے عمران کا احترام کیوں نہیں کیا ویسے تو اسے آقا اور خود کو غلام کہتے ہو لیکن حالت یہ ہے کہ احترامن اٹھ کر بھی کھڑے نہیں ہوئے جولیا نے کارٹ کھانے والے لہجے میں کہا کیا ہوا کیوں غصہ کر رہی ہو جوزف کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ عمران نے کہا تو جوزف نے جولیا کا حکم تفصیل سے بتا دیا اور اب مس کہتی ہیں کہ میں احترامن کھڑا ہو جاؤں جب تک وہ حکم نہیں دے گی میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں وہ آقا کی ساتھی ہیں جوزف نے جواب دیا تو جولیا کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر شرمندگی کے تاثرات ابر آئے I'm sorry جوزف اب تم اپنی مرضی سے اٹھے بیٹھ سکتے ہو جولیا نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہس پڑا اس نے مستقبل بھی بھانپ لیا ہے جب شوہر بیچارہ بیوی کے حکم کی تعمیل میں اٹھک بیٹھک کرتا نظر آتا ہے تو اس کے ساتھی کی کیا جرت ہے کہ وہ نہ مانیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا shut up جمعوں میں آتا ہے بول دیتے ہو nonsense جولیا نے غسیلے لہجے میں کہا لیکن اس کا جہرہ بتا رہا تھا کہ غصہ مسنوی ہے باس ہمارا مشن تو نگولا میں ہے پھر ہم یہاں کیوں رک گئے اچانک ٹائگر نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ ہم کیوں رک گئے ہیں یہاں عمران نے اس کا سوال پسی پر ڈالت ہوئے کہا اس لئے باس کے یہاں سے نگولا کے لئے ٹپ پاکیشیہ کی نسبت زیادہ آسانی سے اور اچھی مل سکتی ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں جگہ کے علم ہے لیکن وہاں کے محول کا علم نہیں ہے اس لئے میں نے یہاں ایک ایسے آدمی کی ٹپ حاصل کی ہے جو ہماری رہبری وہاں کے لئے کر سکے وہ آدمی یہاں آ رہا ہے اگر وہ کام کا ہوا تو اسے ہم ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں عمران نے کہا افریقہ میں جوزف سے زیادہ اور کوئی کیا مدد کر سکے کا جولیا نے کہا میں نے گولا کبھی نہیں گیا اس لئے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیسا ملک ہے جوزف نے کہا تو سب بے اختیار مسکرہ دیے اسی لمحے ایک کال بیل کی آواز سنائی دی تو جوزف تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا کون ہے اس نے دور فون کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا میرا نام شابو ہے اور مجھے مسٹر مائیکل سے ملنا ہے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی عمران جولیا اور ٹائگر تینوں ایکریمین میک اپ میں تھے اور اس میک اپ میں عمران نے اپنا نام مائیکل رکھا ہوا تھا دروازہ کھول دو جوزف عمران نے کہا تو جوزف نے دروازہ کھول دیا دروازے پر ایک پستا قد افریقی کھڑا تھا اس کے سامنے موجود جوزف اس سے ہر لحاظ سے دگنا دکھائی دے رہا تھا آؤ اندر آ جاؤ جوزف نے افریقی زبان میں کہا شکریہ آنے والے افریقی شابو نے کہا اور اندر داخل ہوا اور افریقہ کے مخصوص انداز میں جھک کر اس نے جوزف کو سلام کیا تو جوزف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جیسے لوگ چھوٹوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر شفقت کا اظہار کرتے ہیں میں شابو ہوں اور مجھے جناب مائیکل سے ملنے کا حکم دیا گیا ہے آنے والے نے ایک بار پھر اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا یہ ہیں آقا جناب مائیکل جوزف نے امران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو شابو امران کے سامنے مخصوص انداز میں جھک گیا آؤ شابو آؤ یہ میرے ساتھی ہیں تم بتاؤ کہ تم بنیادی طور پر کہاں کے رہنے والے ہو امران نے اسے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا جبکہ امران کے اقب میں جوزف بڑے چوکننے اداز میں اس طرح کھڑا تھا جیسے کسی بھی لمحے اگر اسے معمولی سا شک بھی ہوا کہ امران پر حملہ ہو سکتا ہے تو وہ کسی دیو کی طرح حملہ آور کو اٹھا کر فضاء میں اڑ جائے گا جناب میں نگولہ کا رہنے والا ہوں میں نے وہاں ڈرائیونگ سیکھی پھر لائسنس لیا اور اب اس ملک میں ٹیکسی چلاتا ہوں شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا نگولہ میں کہاں رہتے تھے تم نگولہ تو خاصا بڑا ملک ہے امران نے کہا جی نگولہ میں میری رہائشگاہ کلوگر میں ہے جو نگولہ کا جنوبی علاقہ ہے شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا نگولہ کا ایک پہاڑی علاقہ ہے ہونگو کیا تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو امران نے کہا جی ہاں وہ کلوگر سے ملحق ہے یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے وہاں ایک بڑا قبیلہ رہتا ہے جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے نگولہ حکومت نے اس علاقے کے گرد خاردار تارن لگا کر اسے بند کر دیا ہے اور ہر امکانی داخلی راستے پر چیک پوسٹ بنا دی ہے کیونکہ حکام نہیں چاہتے کہ شیطان کی پوجہ کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو ان کا خیال ہے کہ دنیا کے تمام لوگ سوائے اس قبیلے کے شیطان کو برا سمجھتے ہیں اس لیے جب انہیں معلوم ہوگا کہ نگولہ کا قبیلہ شیطان کی پوجہ کرتا ہے تو پوری دنیا میں نگولہ کے خلاف نفرت پھیل جائے گی ویسے شیطانی قبیلہ بھی کسی اجنبی کو برداشت نہیں کرتا شابو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تم خود کبھی ہونگو گئے ہو عمران نے کہا جی ہاں بے شمار بار ہمارے لیے تو وہاں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے شابو نے جواب دیا اگر ہم وہاں جانا چاہیں تو کیا اس کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے عمران نے کہا آپ کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں وہ لوگ تیس قابل نہیں ہیں کہ ان کا کوئی مہمان بنے آپ کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے اور وہاں ہی اگر کسی کو پسند آ گئیں تو سب مل کر آپ کو ہلاک کر دیں گے اور انہیں اپنے پاس رکھ لیں گے شابو نے کہا اس بات کو چھوڑو اپنے ساتھیوں کا تحفظ کرنا میرا کام ہے جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم وہاں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ساتھی کا تحفظ کر سکتے ہیں بلکہ ہم کیا وہ خود اپنا تحفظ زیادہ اچھی طرح کر سکتی ہے تم صرف اتنا بتاؤ کہ اگر ہم وہاں جا کر رہنا چاہیں ان سے ملاقات کرنا چاہیں اور ان کے پورے علاقے کو دیکھنا چاہیں تو کیا تم اس کا بندوبست کر سکتے ہو عمران نے کہا جناب آپ کو وہاں کے حالات کا علم نہیں ہے البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کلوگر میں رہائش چرک ہیں میں آپ کی ملاقات وہاں کے مبت کے پجاری سے کرا دوں گا وہ بے حد لالچی اور دولل پرست آدمی ہے وہ کئی کی امام بڑی دنیا میں جا کر عیش و آرام سے رہتا ہے پھر واپس قبیلے میں آ کر وہ چاندی کٹھا کر کے واپس چلا جاتا ہے پجاری چونکہ صرف وہی ہو سکتا ہے اس لیے وہ قبیلے سے باہر جاتا ہے تو اپنی جگہ کسی کو بھی چھوٹا پجاری بنا دیتا ہے شابو نے کہا سونا چاندی کہاں سے آتا ہے عمران نے کہا وہاں پہاڑی علاقے میں سونا چاندی کہیں کہیں مل جاتے ہیں چونکہ قبیلے والوں کے لیے یہ بیکار چیزیں ہیں اس لیے اول تو وہ اسے اٹھاتے ہی نہیں اور اگر اٹھا لیں تو پجاری کو دے دیتے ہیں قبیلے والے شکار اور کھیتی بڑی کر کے زندگی گزارتے ہیں اور مرد اپنے گھر خود بناتے ہیں عمران نے کہا وہ کرنسی کی اہمیت سے واقف ہے کیونکہ وہ یہاں بیرونی دنیا میں آتا رہتا ہے اس لیے وہ کرنسی بھی قبول کر لے گا اور اگر پجاری آپ کو اپنا مہمان قرار دے دے تو آپ کو وہاں مکمل تحفظ مل جائے گا شابو نے کہا اور اگر پجاری نہ مانا تو پھر ہامنے تو بہرحال وہاں جانا ہے عمران نے کہا تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ قبیلے کے سردار ماریو سے بات کریں وہ بھی آپ کو اگر مہمان قرار دے دے تو آپ کو تحفظ مل جائے گا شابو نے کہا آقا پلیز یہ باتیں نہ کریں میرے ہوتے ہوئے کسی کی جرت ہے کہ آقا کو انکار کر سکے میں اصل شیطان کو سامنے کھڑا کر دوں گا پھر یہ سوائے ہمارا حکم ماننے کی اور کچھ نہ کر سکیں گے اچانک خاموش کھڑے جوزف نے بلند آواز میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہاں سے لاؤ گیا اصل شیطان عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ مجسم صورت میں خود بھی سامنے آ سکتا ہے اور میرے اندر حلول بھی کر سکتا ہے جوزف نے کہا خاموش رہو ایسا نہ ہو کہ ابھی تمہیں یہی سے شیطان کے پاس روانہ کر دیا جائے عمران نے سخت لہجے میں کہا سوری باس میں بھی شیطان کو پسند نہیں کرتا جوزف نے فوراں ہی اپنا موقف بدلتے ہوئے کہا تو شابو سنو تم ہمیں ایک لوگر لے چلو ہم یہاں سے تم سمیت فلائٹ کے ذریعے وہاں پہنچیں گے وہاں ہم ایک بڑی جیب لے لیں گے اس کے ڈرائیور تم ہو گے اور تم نے وہاں نگولا میں ہماری ملاقات پجاری سے یا دوسری صورت میں قبیلے کے سردار ماریو سے کرانی ہے تمہیں مو مانگا معافظہ دیا جائے گا بھولو تیار ہو عمران نے کہا یس سر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے اور سر مجھے کوئی معافظہ نہیں چاہیے صرف آپ کی طرف سے فیور چاہیے شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا ہو کہ تم تیار رہو تمہیں سب کچھ ملے گا فیور بھی ملے گی اور معافظہ کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا جائے گا عمران نے کہا شابو کرسی سے اٹھ کر عمران کے سامنے جھک گیا سیدھے ہو جاؤ آئندہ ہم ایسی کسی کے سامنے جھکے تو گردن توڑ دوں گا مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے رواز کے مطابق دوسروں کے سامنے تازیمان جھکتے ہو لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہے آئندہ خیال لکھنا اب تم جا سکتے ہو اپنے کاغذات کی ایک کافی مجھے بھیجوا دینا تاکہ میں پلائٹ چارٹڈ کراتے ہوئے تمہارے کاغذات بھی جمع کراسے ہو عمران نے کہا یس سر حکم کی تعمیل ہوگی شابو نے کہا اور بغیر جھکے وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ جوزف نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور اس کے جانے کے بعد دوبارہ بند کر دیا تو عمران نے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی سافٹ کلب کا نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دی آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اس لیے گھنٹی بجنے کی آواز پورے کمرے میں سنائی دینے لگی البتہ فون کرنے سے پہلے عمران نے فون کو ڈیریکٹ کرنے والا بٹن پریس کر دیا تھا تاکہ ہوتیل کی ایکسچینج سے فون کا رابطہ نہ ہو ییس سافٹ کلب رابطہ قائم ہوتی ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی روجر سے بات کرائیں میں مائیکل بول رہا ہوں عمران نے کہا پولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر فون پر خاموشی تاری ہو گئی ہیلو روجر بول رہا ہوں سافٹ کلب سے چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ تحکمانہ تھا مائیکل بول رہا ہوں میسٹر روجر ٹورسٹ ہوتیل سے عمران نے کہا اوہ اچھا آپ ہیں فرمائے کیا حکم ہے دوسری طرف سے بولنے وقت کے لہجے میں پہلے موجود تحکمانہ پن اچانک غائب ہو گیا تھا چھے افراد کے لیے یہاں سے ایک لوگر کے لیے ایک فلائٹ چارٹڈ کرا دیں کل صبح کے لیے پیمنٹ ہم خود کر دیں گے عمران نے کہا اوکے ہو جائے گی روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا شابو سے بات ہو گئی ہے ہم اسے ساتھ لے جا رہے ہیں عمران نے کہا کیا آپ کو اتمنان ہو گیا ہے کہ وہ آدمی آپ کے لیے مفید رہے گا روجر نے کہا ہاں مفید ثابت ہوگا مفید ثابت ہوگا تو خود اس کا فائدہ ہوگا ورنہ خود نقصان اٹھائے گا عمران نے کہا اوکے سر ٹھیک ہے دوسری طرف سے کہا گیا میں تمہارے تعریف روبرٹ ون سے کروں گا تم نے واقعی ہماری مدد کی ہے عمران نے کہا بے حل شکریہ جناب میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا کلوگر کے لیے تم نے کوئی سپیشل ٹپ دینی ہے اس کے لیے تمہیں اضافی معافظہ بھی ملے گا اور روبرٹ ون بھی تمہارا خود شکریہ ادا کرے گا عمران نے کہا آپ کا کام کلوگر میں ہے یا کہیں اور ہے روجر نے کہا کلوگر سے ملحق پہاڑی علاقہ جسے ہونگو کہا جاتا ہے اور کارے دور وادی میں رہنے والا قبیلہ جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے ہمیں اس پہاڑی علاقے سے ایک غیر عرضی دھات کلاسیم تلاش کرنی ہے عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا آپ کلوگر پہنچ کر وہاں کے فیمس ہوتیل کے سپروائزر سٹون سے رابطہ کر لیں آپ کے بارے میں اسے آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے گا وہ سپروائزر ہونگو کے چھوٹے سردار کا ہی بیٹا ہے اور اب بھی ہوتیل سے رخصت لے کر کئی کی روز اس قبیلے میں گزارتا ہے اور چونکہ وہ بیرونی دنیا کی چیزیں قبیلے کے بڑے سردار اور بڑے پجاری کے لیے لے جاتا ہے اس لیے دونوں اس کے دوست ہیں وہ آپ کا کام کر دے گا آپ نے اسے میرا حوالہ دینا ہے بس روجر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اب آخری کام ہے ہانگولا کے دار الحکومت کاشا میں کوئی ٹپ عمران نے کہا کس مقصد کے لیے جناب دوسری طرف سے کہا گیا کوئی ایکریمین گروپ ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے یا اشداد کے حصول کے لیے وہاں پہنچ سکتا ہے اگر شابو کے ساتھ ہماری بات چیت نہ ہوتی تو ہم بھی کاشا جاتے ہم اس گروپ کے مارے میں معلومات چاہیئے عمران نے کہا سمگلنگ کے وسیل نیٹورک سے وابستہ ایک آدمی بارٹر کاشا میں رہتا ہے اس نے اسلحے کے بزنس کے سلسلے میں نگرانی کا وسیل نیٹورک بنا رکھا ہے وہ آپ کو اطلاعات تو مہیا کر سکتا ہے لیکن وہ کئی عملی کام نہیں کر سکتا اور اس کے لیے وہ اپنی مرضی کا معاوضہ بھی لے گا روجر نے کہا اسے فون کر کے ہمارے بارے میں بتا دو اور اس کے بارے میں تفصیل اور اس کا فون نمبر مجھے دے دو پھر میں اس سے رابطہ قائم کر لوں گا عمران نے کہا تو دوسری طرف سے روجر نے تمام تفصیل اور فون نمبر بتا دیا تو عمران کے چہرے پر اتمنان کے ستاثرات اُبھر آئے اور اس نے ریسیور رکھ دیا ماسٹر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے جوانا نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا بوس آپ مجھے کاشا بھیج دیں میں اس بارٹر سے مل کر وہاں مخالف گروپ کو ٹریس کر لوں گا جبکہ آپ کلوگر جا کر آگے بڑھیں ٹائگر نے کہا نہیں ہم نے جو کام بھی کرنا ہے اکٹھے ہی کرنا ہے عمران نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا ایک بڑی اور طاقتور انجنوالی جی پہ ایک تنگ سی سڑک پر دوڑتے ہوئے آگے بڑی چلی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر کوٹو تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر ڈیانا اور اکوی سیٹوں پر ڈیانا کی تینوں ساتھی کرسٹی جیمز اور چارلز بیٹھے ہوئے تھے وہ دارل حکومت کاشا سے پہاڑی علاقے ہونگو جا رہے تھے جو دارل حکومت سے کافی فاصلے پر تھا کوٹو چیوں کے بڑے ماہرانہ انداز میں لیکن خاصی تیز رفتاری سے جیب چلا رہا تھا اس لیے وہ اب اس جگہ پہنچنے والے تھے جہاں سے ہونگو کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کے گرد خار تار تاروں سے حکومت نگولا نے راستہ بند کیا ہوا تھا اور جگہ جگہ چیک پوسٹیں موجود تھیں جو کسی کو بھی یہاں سے آنے جانے سے روک دیتی تھی چیک پوسٹ ابھی کتنی دور ہے ڈیانا نے کوٹو سے مخاطب ہو کر کہا کچھ ہی دیر میں چیک پوسٹ آ جائے گی میڈم کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا کروگے تم وہاں کیا رشوت ہوگے یا کوئی اور کام کروگے ڈیانا نے کہا آپ کرنسی نوٹ تیار رکھیں میں انہیں منا لوں گا پھر ہم چیک پوسٹ کر جائیں گے اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی اطلاع ہوگی کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو بات اعتماد سے کرنا ورنہ ہمیں یہاں قتل و غارت کرنا پڑے گی اور مجھے خامخواہ کی قتل و غارت پسند نہیں ڈیانا نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں میڈم کوٹو نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد سڑک جیسے ہی مڑی کچھ دور ہی چیک پوسٹ نظر آنے لگی راستے پر بیریئر لگا ہوا تھا جبکہ سائیڈوں پر دو کمرے تھے جن کے سامنے برامدہ تھا اور وہاں مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے بیریئر کے ساتھ ہی مشین گنوں سے مسلح افراد کھڑے تھے ان سب نے ملٹری یونیفارم پہنی ہوئی تھی کوٹو نے جیپ روکی اور پھر اچھل کر نیچے اترا اور تیزی سے دوڑتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہو گیا وہاں موجود مسلح افراد خاموش کھڑے تھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی شاید یہ ان کی روٹین تھی تھوڑی دیر بعد کوٹو ایک ریڈ امر آدمی کے ساتھ کمرے سے باہر آیا اس آدمی نے بھی ملٹری یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور اس کے کاندھے پر مشین گن لٹکی ہوئی تھی وہ کوٹو کے ساتھ جیپ کی طرف بڑھنے لگا میڈم بڑی مالیت کے دس نوٹ ان کو دے دیں اور ایک ماہ تک ہونگو میں اعتمنان سے رہیں کوٹو نے قریب آگر کہا تو ڈیانہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہینڈ بیک میں سے بڑی مالیت کے دس نوٹ نکال کر کوٹو کی طرف بڑھا دیے اور کوٹو نے نوٹ ادھی امر آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیے جس نے بجلی کسی تیزی سے نوٹ کوٹ کی جیپ میں ڈال لیے آدمی نے کہا آپ بے فکر ہیں جناب میں ان کے ساتھ ہوں اور یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا ہے اور میں اپنے قبیلے کے تمام رسوم اور رواج کو اچھی طرح جانتا ہوں کوٹو نے ادھیر امر آدمی کو جواب دیتے ہوئے کہا اوکے بیریر اوپر کرو اور اپنی آنکھیں بند کر لو ادھیر امر نے انچی آواز میں کہا تو فوراں تھڑک پر موجود بیریر اٹھا لیا گیا اور کوٹو نے جیپ ایک چھٹکے سے آگے بڑھا دی دیانا نے دیکھا کہ واقعی اس ادھیر امر سمیت سب نے آنکھیں بند کر رکھی تھی یہ آنکھیں بند کرنے کا کیا مطلب ہوا دیانا نے کہا تو کوٹو بے اختیار ہس پڑا اس طرح وہ قسم کھا سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی جیپ کو بیریر کروس نہیں کریا کوٹو نے کہا تو دیانا سمیت سب ساتھی بے اختیار ہس پڑے وہ اب تک خاموش بیٹھے ہوئے تھے آگے کوئی باقاعدہ سڑک نہ تھی بس ٹیڈر میڑا سا راستہ تھا پہاڑی علاقہ سامنے ہی نظر آ رہا تھا ہم کتنی دیر تک قبیلے میں پہنچ جائیں گے دیانا نے کہا ہم قبیلے سے کچھ فاصلے پر جیپ روک دیں گے پھر میں اکیلا وہاں جاؤں گا اور سردار ماریو سے مل کر اسے بات کروں گا اور اسے جھنڈا لے کر واپس آؤں گا پھر یہ جھنڈا ہم جیپ پر لگا دیں گے اس کے بعد ہم جیپ جہاں چاہیں لے جائیں جھنڈے کی وجہ سے نہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا اور نہ ہی کوئی غلط حرکت کرے گا پھر ہم جیپ سمیت وہاں پہنچ جائیں گے جہاں سردار ہم سے ملاقات کرے گا اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہمیں پناہ دے دی جائے گی اور کوئی بڑا گھر دے دی جائے گا تاکہ ہم وہاں رہائش کر سکے کوٹو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن جیپ کے لیے تیل کہاں سے آئے گا دیانا نے کہا جیپ کے اندر چار بڑے کین تیل سے بھرے ہوئے ہیں کوٹو نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے دیانا نے کہا اور خاموشی ہو گئی پھر جیپ پہاڑی راستے پر چڑھی اور کچھ فاصلے پر موجود ایک چٹان کی اوٹ میں رک گئی اب آپ یہاں رکیں میں سردار سے مل کر جھنڈا لے کر واپس آتا ہوں مجھے دو تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں لیکن آپ بے فکر رہیں یہاں کوئی نہیں آئے گا کوٹو نے کہا اور پھر وہ جیپ سے اتر کر پہاڑی پر چڑھتا ہوا بڑی چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا میرا خیال ہے کہ ہمیں جیپ میں بیٹھے رہنے کی بجائے ادھر ادھر پھیل کر پوزیشن لے لینی چاہیے کیونکہ کوٹو پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا کرسی نے کہا تو دیانا بے اختیار جونک پڑی اوہ تم درست کہہ رہی ہو ہمیں مشین پسٹلز لے کر پوزیشن لے لینی چاہیے دیانا نے کہا تو سب ایک ایک کر کے جیپ سے نیچے اترے اور پھر جیپ کے اکھوی حصے میں پڑے سیاہ رنگ کے بڑے سے ایک بیگ میں سے مشین پسٹلز نکال کر سب نے ایک ایک لے لیا اور پھر وہ چٹانوں کی اوٹ میں اس طرح ہو گئے کہ جدر کوٹو گیا تھا وہاں سے کوئی واپس آ رہا ہو تو وہ سے نظر نہ آئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسے طرف سے کوٹو کی واپسی ہوگی دیانا اور کرسٹی دونوں ہی چٹان کی اوٹ میں تھیں جبکہ جیمز اور چارلز کافی دور ایک اور بڑی چٹان کی اوٹ میں تھے عجیب چکر میں پھز گئے ہیں ہم نہ مستقبل کا پتہ ہے اور نہ یہ کہ آگے کیا ہوگا کرسٹی نے مو بناتے ہوئے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو کیا تم پر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے دیانا نے غسیلے لہجے میں کہا ڈپریشن کا نہیں حیرت کا کیا تم نے اپنی اور ہماری کیفیت دیکھی ہے ہم کس طرح اور کس انداز میں کام کر رہی ہیں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم انتہائی اناڑی لوگ ہوں کرسٹی نے کہا عجیب ہو تم کرسٹی پہلے جب ہم جیپ میں بیٹھے تھے تو تم نے خود ہی کہا تھا کہ پوزیشن سنبھال لیں اب خود ہی تمہیں اس پر اعتراض ہو رہا ہے دیانا نے کہا میں یہ بات نہیں کہہ رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی پر اس طرح اندھا اعتماد کیا ہے کہ ایک لحاظ سے اپنی جانے بھی اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں اب وہ شخص قابل اعتماد ہے یا نہیں اس پر اعتماد کرنا ہماکت بھی ثابت ہو سکتا ہے کرسٹی نے کہا یہ مشن ہمارا ہے اب تم دیکھو کہ وہ ہمیں چیکس پوسٹ سے کیسے نکال لیا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں ایسے اندھرانے دیا جاتا کبھی نہیں اور اجنبیوں سے وہ رقم لینے کا بھی تسک نہیں لے سکتے تھے جبکہ اپنے آدمیوں پر انہیں اعتماد ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہوگا گھبراؤ مت دیانہ نے کہا اور کرسٹی ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گئی پھر تقریبا دو گھنٹوں کے بعد انہیں ایک چٹان کی اوٹ سے جھنڈا لہراتا نظر آیا یہ زرد رنگ کا جھنڈا تھا جس کے درمیان دو شولہ بار آنکھیں دکھائی دے رہی تھی نیچے کچھ لکھا ہوا تھا لیکن وہ فریقی زبان اور رسم الخط میں تھا اس لیے اسے پڑھا نہ جا سکا اور پھر چٹان کی اوٹ سے نکل کر کوٹو آتا دکھائی دیا جھنڈا اس کے ایک ہاتھ میں تھا اور اس کے چہرے پر مسرد کے تاثرات نمائیا تھے جب تک وہ جیپ کے قریب نہ پہنچ گیا تب تک دیانہ اور کرسٹی کے ساتھ ہی چٹانوں کی اوٹ میں چھپے رہے پھر سب سے پہلے دیانہ اٹھی تو اس کے ساتھ ہی کرسٹی اور سامنے والی چٹان کے پیچھے سے چارلز اور جیمز بھی باہر آ گئے آپ لوگ چھپ کیوں گئے تھے کوٹو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہمیں خطرہ تھا کہ ہم پرچانو کوئی حملہ نہ کر دے دیانہ نے کہا ہو نہیں یہ قبیلہ بہت امن پسند ہے بس اجنبیوں کو پسند نہیں کرتا لیکن ایسا بھی نہیں کہ بغیر کوئی بات کہے حملہ کر دے کوٹو نے کہا اچھا تم بتاؤ کیا کر کے آئے ہو دیانہ نے کہا سردار ماریو سے بات ہو گئی ہے وہ اپنے مغربی گھر آیا ہوا تھا جو یہاں سے خاصہ قریب ہے اس سے کھل کر بات ہوئی ہے وہ ایک ہزار بڑی مالیت کے نوٹوں کے عوض ہماری مدد کے لئے تیار ہے وہ ہمیں اس گھر میں جگہ دے دے گا اس پر سردار کا جھنڈا لہرائے گا تاکہ کوئی اس طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے اور وہ دھات کو تلاش کرنے میں بھی ہماری مدد کے لئے تیار ہے بڑی مالیت کے نوٹ دینے ہوں گے میں نے اس کی باتیں مان لی ہیں اس لئے اس نے مجھے جھنڈا دے دیا ہے کوٹو نے کہا صرف بتانے پر تو اسے نوٹ نہیں دیے جا سکتے وہ اس کے حصول میں ہماری مدد بھی کرے دیانہ نے کہا اس نے کہا ہے کہ وہ دھات جس آدمی کے قبضے میں ہے اور جہاں ہے وہاں اس کا ہاتھ نہیں پڑتا بیسے سردار ماریو پڑا لکھا بھی ہے اور برونی دنیا میں رہ کر تعلیم حاصل کرتا رہا ہے اس لئے آپ اسے صرف افریقی حبشی نہ سمجھیں یہی گنیمت ہے کہ وہ ہمارے لئے کام کرنے پر رضا مند ہو گیا ہے بیسے اگر آپ کو سودا پسند نہیں تو ختم کر دیتے ہیں کوٹو نے کہا اوکے ٹھیک ہے چلو دیانہ نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا تو کوٹو نے جھنڈے کو اکرسی کی مدد سے جیپ پر اس طرح باند دیا کہ دور سے ہی لہراتا ہوا نظر بھی آئے اور کھل کر نیچے بھی نہ گر جائے پھر وہ ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ دیانہ اور اس کے ساتھ ہی پہلے ہی جیپ میں بیٹھ گئے تھے کوٹو نے جیپ آگے بڑھا دی اور پھر وہ جیپ کو اس طرح چلانے لگا کہ دیانہ نے جو اپنے آپ کو ماہر ڈرائیور سمجھتی تھی خوف سے آنکھیں بند کر دی لیکن کوٹو اس طرح اتمنان سے جیپ چلا رہا تھا جیسے کسی عالمی ریس میں حصہ لے رہا ہو پھر دور سے چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آنے شروع ہو گئے جوادی کے اندر چٹانوں سے بنے ہوئے تھے ہر گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا جس کا باہر برامدہ تھا مکانات پہاڑی چٹانوں سے بنائے گئے تھے اور چھت پر کوئی غاس نماز چیز ڈالی ہوئی تھی ایک بڑے سے گھر پر ویسے ہی جھنڈا لہرا رہا تھا جیسا ان کی جیپ میں موجود تھا جھنڈا دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے کہ یہی سردار ماریو کا گھر ہے اور انہوں نے وہیں جانا ہے پھر جیپ ڈھلوان سطح سے نیچے اترنے لگی تو وہاں کئی لوگ جیپ کی آواز سن کر گھروں سے باہر آ گئے ان میں نوجوان بڑے عورتیں اور بچے بھی شامل تھے وہ سب صحت مند اور طاقتور جسموں کے مالک تھے جب تک جیپ آگے نہ بڑھ جاتی اس وقت تک وہ لوگ دیکھتے رہے اور پھر واپس چلے جاتے کئی آدمیوں کی چہروں پر وہ ڈیانا نے جارہانہ پن بھی دیکھا لیکن شاید جھنڈے کی وجہ سے وہ ان پر حملہ نہ کر سکتے تھے ان سب نے مقصود افریقی لباس پہنا ہوا تھا ڈیانا اور اس کے ساتھی سانس روکے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جیپ جس طرح ڈھلوان اتر رہی تھی یوں لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے الٹ کر لڑکنیاں کھاتی ہوئی نیچے وادی میں جا گرے گی لیکن کوٹو واقعی حیرت انگیز ڈرائیور تھا اس کا نہ صرف سٹیرنگ پر مکمل کنٹرول نظر آ رہا تھا بلکہ بریک اور کلچ پیڈل پر بھی وہ اتنا ہی دباؤ ڈال رہا تھا جس سے جیپ کا وزن برقرار رہے آخر کر وہ سردار ماریو کے گھر پہنچ گئے سب جیپ سے نیچے اتر آئے اور پھر کوٹو بھی اتر آیا جیپ میں ہمارا اسلحے کا تھیلہ اور دیگر مشینری ہے اس لئے جیپ کو لاغ کر دو یہ لوگ جیپ کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے کیونکہ یہ جیپ کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی بار ایسے چیز دیکھ رہے ہوں دیانا نے کہا نہیں میڈم اس پر سردار ماریو کا جھنڈا موجود ہے اور اس کی موجودگی میں کسی کو جرت نہیں کہ وہ اسے ہاتھ بھی لگا سکے خلبت آپ کی بات درست ہے جیپ شاید یہ لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ پورا علاقہ محصور کر دیا گیا ہے نہ یہ لوگ باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اجنبی اندر آ سکتا ہے میرا مطلب ہے کہ اجنبی آدمی میں چونکہ اسی علاقے کا ہوں اس لئے کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہوتا کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا اس گھر کی رہداری کو پروس کر کے ایک دروازے نمہ خلا سے انہیں اندر کمرے میں لے گیا وہاں لمبے اور بھاری جسم کا ایک آدمی فرش پر بچھی ہوئی شہر کی کھال پر بیٹھا ہوا تھا اس کی بڑی بڑی مونچے دونوں طرف لٹک رہی تھی آنکھوں میں تیز چمک تھی شیطان تم اجنبیوں کی آمد سے خوش ہوا ہے میں سردار ماریو ہوں شیطان قبیلے کا سردار سردار ماریو نے ہاتھ اٹھا کر مقصود انداز میں بات کرتے ہوئے کہا ہمارا تعلق ایکریمیہ سے ہے اور ہم یہاں اس لئے آئے ہیں کہ یہاں سے دھات حاصل کر سکے جو سفید ذرات پر مشتمل ہے وہ تھا تمہارے کسی کام کی نہیں لیکن ہمارے لئے بہت کارامت ہے کیا تم اس بارے میں جانتے ہو ڈیانا نے کہا ہاں ایک اجنبی پہاڑیوں پر گھومتا ہوا پکڑا گیا تھا اس سے یہ ذرات برامد ہوئے جو شیطان کے مبد کے بڑے پجاری چاشائی نے وصول کیے پھر وہ آدمی غائب ہو گیا لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اس کی لاش دیکھی گئی ہے اور اسے گدھوں نے کھا کر چٹ کر دیا ہے اور ذرات پجاری کے ہاتھ لگ گئے اس نے ان ذرات کی مدد سے ہنڈیا کو تیزی سے فضا میں اڑایا اور اسے اپنا کمال بتایا اس کے جواب میں ایک ذرے سے میں نے اپنے نیزے کو بہت دور موجود پہاڑی کی چوٹے تک پہنچا دیا جو بظاہر ناممکن تھا سردار ماریو نے کہا تو وہ ذرات اب کہاں ہیں کیا تم لوگوں نے اس دھات کلاسیم کو اس طرح ہنڈیا اور نیزے چلا کر ضائع کر دیا ہے گیانا نے غسلے لہجے میں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ذرات بڑے پجاری کے قبضے میں ہیں میں اس کے پاس گیا تھا اپنے ساتھ چار چھوٹے سرداروں کو بھی لے گیا تھا مجھے معلوم تھا کہ اگر ہم یہ ذرات آپ کے دنیا میں فروخت کر دیں تو ہماری پوری وادی سونے کی بن سکتی ہے لیکن بڑے پجاری نے شیطان کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر اور شیطان کی قسم کھا کر یہ کہا کہ اسے ان ذرات کے بارے میں علم نہیں ہے اس آدمی کو معلوم تھا لیکن وہ بھاگ گیا اور پھر اس کی لاش سامنے آئی اور بڑا پجاری شیطان کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بول سکتا سردار ماریو نے کہا شیطان کا تو کام ہی یہی ہے وہ کیوں جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا گیانا نے کہا تم نے پہلی بار یہ الفاظ کہے ہیں آئندہ کبھی مو سے ایسے الفاظ مت نکالنا ورنہ تم سب کی لاشوں کو گد کھائیں گے سردار ماریو کے لہجے میں یک لخ سختی آگئی سردار ماف کر دو میڈم ایک ہزار بڑی مالیت کے نوٹ کرنسی نوٹ سردار کو دے دیں کوٹو نے کہا تو ڈیانا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنا ہینڈ بیک کھول کر اس نے اس میں موجود بڑی مالیت کے نوٹوں کی دس گڑیاں نکال کر سردار کے سامنے رکھ دی سردار نے ایک گڑی اٹھا کر اسے گوھر سے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسرد کے تاثرات ابرائے ٹھیک ہے سردار نے کرنسی نوٹ اٹھا کر اپنے اقب میں رکھتے ہوئے کہا اب آپ یہاں رہ سکتے ہیں پورے قبیلے میں گھوم پھر سکتے ہیں اور شیطان کے مابد میں بھی جا سکتے ہیں میں اعلان قرار دیتا ہوں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر آپ یا آپ کے ساتھیوں نے ہمارے قبیلے کے کسی انسان گھر یا شیطان کے مابد کو کوئی نقصان پہنچایا تو ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا اور پھر تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے اور ہاں کوٹو وہ دس ہزار بڑی مالیت کے نوٹ کہاں ہے وہ اب تک کیوں نہیں دیئے گئے سردار ماریو نے کہا اس کے لیے شرط یہ ہے سردار کہ تم ہمیں بتاؤگے کلاسیم دھات کہاں اور کس کے قبضے میں ہے اور یہ بات سچ ہونی چاہیے دیانہ نے کہا میں شیطان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ سچ ہوگا اور میں یہ بتا دوں کہ صفیل زراد کلاسیم دھات بڑے پجاری چاشائی کے قبضے میں ہے اس بارے میں کچھ بتانا یا نہ بتانا اس کی مرضی ہے ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے سردار ماریو نے کہا یہ کلاسیم دھات اگر بڑے پجاری کے قبضے میں ہے تو یقیناً اس نے محبت کے اندر ہی چھپائی ہوگی اور بڑے پجاری کو بتانا پڑے گا دیانہ نے کہا یہ تمہارا کام ہے میرا نہیں میں نے قسم کھا کر بتا دیا ہے اب وہ دس ہزار بڑی مالیت کے کرنسی نوٹ میرے حوالے کر دو سردار ماریو نے کہا تو دیانہ نے لیڈیز بیک کی زب ایک بار پھر کھولی اور اس کے بڑے خانے سے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کی پہلے سے دس گناہ زیادہ تعداد میں گڑیاں نکالی اور اس نے سردار ماریو کے سامنے رکھ دی جنہیں سردار ماریو نے اٹھا کر گوھر سے دیکھا اور تمام گڑیاں اپنے اقب میں رکھ لیں بات سن لو کہ تم نے بڑے پجاری پر کوئی حملہ نہیں کرنا ورنہ یہ قبیلہ تمہاری بوٹیاں اڑا دے گا ہاں زبانی طور پر اس سے جو مرضی کہہ دینا سردار ماریو نے کہا ایسے ہی ہوگا دیانہ نے جواب دیا کوٹو میرے ساتھ آؤ اور یہ گڑیاں اٹھا لو میرے گھر تک پہنچا کر تم واپس آ جانا ماریو نے کہا سردار یہ بڑا پجاری کس وقت مبت سے باہر آتا ہے دیانہ نے کہا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے سردار ماریو نے جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا اس کے پیچھے کوٹو تھا جس نے ایک کپڑے میں کرنسی نوٹوں کی گڑیاں باندھ رکھی تھی یہاں ہمارے رہنے کے لیے نہ بستر ہیں نہ پانی نہ واش روم ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں دیانہ نے کہا یہاں یہ سب کچھ ہے یہ میرا گھر ہے کوٹو کے ساتھ میں اپنا خاص آدمی بھیج دوں گا وہ تمام انتظام کر دے گا سردار ماریو نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا اس کے پیچھے کوٹو بھی تھا اب ہم یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں اب آگے کا کیا پلان ہے کرسٹی نے کہا یہ سردار ماریو شیطان کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے ہمیں بجاری کو گھیڑنا ہوگا اسے اس کے تصور سے بھی زیادہ رقم آفر کر کے ہم اسے تمام دھات حاصل کر لیں گے دیانہ نے کہا میڈم شیطان تو خود دوسروں کو دھوکہ دینا سکھاتا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کی پوجہ کرنے والے جھوٹ نہ بولیں چالز نے کہا ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے اس لیے ہمیں بہرحال اسی راستے پر آگے بڑھنا ہے دیانہ نے کہا تو اس بار سب نئے اس بات میں سر ہلا دیا کلوگر سے ایک جیب خاصی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئی دور نظر آنے والے پہاڑوں کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر شابو اور سائیڈ سیٹ پر امران اور اکی سیٹوں پر جولیا اور اس کے ساتھ ہی تھے یہی ہانگو ہے امران نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے شابو سے مخاطب ہو کر کہا جی ہاں شابو نے کہا وہاں جانے سے روکنے کے لیے چیک پوستیں بھی بنی ہوئی ہیں امران نے کہا یس سر چاروں طرف چیک پوستیں ہیں شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا پڑے گا امران نے کہا کچھ نہیں تھوڑی سی رقم دینی پڑے گی شابو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا تمہاری بڑے پجاری سے بات ہوئی ہے امران نے کہا کیونکہ شابو انہیں ایک لوگر میں چھوڑ کر خود بڑے پجاری سے ملنے چلا گیا تھا اور اس کے واپس آنے پر وہ فوراں ہونگو کے لیے روانہ ہو گئے تھے اس لیے اس ٹاپک پر بات نہ ہو سکی تھی یس سر لیکن وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اس کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کرے گا شابو نے کہا کہاں ملاقات ہوگی امران نے کہا پہاڑیوں کے آغاز میں ہی ایک بڑا سا گار ہے جسے شیطانی گار کہا جاتا ہے بڑا پجاری کہتا ہے کہ شیطان جب اکیلہ تھا تو اس گار میں رہتا تھا یہ ان کے لیے مقدس گار ہے شابو نے کہا تو امران بے اختیار مسکرا دیا تو وہ اس مقدس گار میں کیوں ملاقات کرنا چاہتا ہے کیا کوئی اور جگہ نہیں ہے اس کے پاس امران نے کہا بڑے پجاری کے لیے اس سے زیادہ اچھی جگہ اور کونسی ہو سکتی ہے وہاں اور کوئی مداخلت بھی نہیں کر سکتا اور وہاں آپ کی جانے کا تو کسی کو علم بھی نہیں ہوگا شابو نے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر چیک پوسٹ کے قریب پہنچ کر شابو نے جیپ روکی اور نیچے اتر کر چیک پوسٹ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا وہاں نگولہ حکومت کی طرف سے باوردی مسلح افراد موجود تھے جو بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے تھوڑی دیر بعد شابو واپس آ گیا صرف ایک ہزار ڈالر شابو نے کہا تو امران نے جیب سے کرنسی نوٹ نکال کر ان کی گنتی کی اور پھر گنتی شدہ نوٹ اس نے شابو کے ہاتھ میں رکھ دیئے شابو واپس مڑا اور ایک بار پھر اسی کمرے میں داخل ہو گیا کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور باوردی آدمی تھا اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیریئر ہٹانے کا حکم دیا تو وہاں موجود مسلح افراد نے بیریئر ہٹا دیا شابو نے اپنے ساتھ کمرے سے باہر آنے والے سے ہاتھ ملایا اور مڑ کر واپس جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا چند لمحوں بعد جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے پڑنے لگی اب کیا ہم اس غار تک جائیں گے کہاں ہے وہ غار عمران نے کہا وہ سامنے وہ سامنے سرخ پتھروں والی پہاڑی نظر آ رہی ہے اس میں وہ غار ہے شابو نے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور قبیلہ کہاں رہتا ہے وہ ہمیں نیچے سے دیکھ نہیں لے گا عمران نے کہا نہیں وہ دوسری طرف وادی میں رہتے ہیں یہ جگہ انہیں یہاں سے نظر نہیں آ سکتی شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا مختلف پہاڑی راستوں سے دوڑتی ہوئی جیپ آخر کار سرخ پتھروں والی پہاڑی کے قریب پہنچ گئی اوپر ایک وسیع گار کا بڑا سا دہانہ نظر آ رہا تھا اس دہانے کے دونوں اطراف میں شیطان کی جھنڈے نظر آ رہے تھے دونوں جھنڈوں میں شیطان کی شولہ بار آنکھیں دکھائی گئی تھی جھنڈوں کا رنگ گہرا زر تھا کیا ہم ان شیطانی جھنڈوں کے سامنے جھکر گار میں داخل ہوں گے جولیہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا ارے کس نے کہا ہے کہ تم سر جھکاؤ شیطان سے تو لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں عمران نے کہا تو جولیہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اسی لمحے شابو نے جیپ روک دی آئیے جناب اب شیطان گار کا معنی بھی کر لیں لیکن اس کی تصاویر بنانی منع ہے اس لئے پلیز ایسا نہ کریں ورنہ بڑا پجاری اکڑ جائے گا اور ہمارے لئے مسائل پیدا ہو جائیں گے شابو نے جیپ سے نیچے اترتے ہوئے کہا ہمیں ایسا کوئی شوق نہیں ہے آؤ عمران نے کہا اور جیپ سے اتر کر آگے بڑھنے لگا شابو اور عمران کے ساتھی بھی اس کے پیچھے یا چلنے لگے پہاڑی گار تک باقایتہ راستہ بنا ہوا تھا البتہ راستے کے آغاز پر ایک بہت بڑی چٹان اس انداز میں موجود تھی کہ راستہ پوری طرح رک گیا تھا اور اسے ہٹائے بغیر اوپر جانا ممکن نہ تھا راستہ تو بند ہے اب اوپر کیسے جائیں گے عمران نے کہا آپ فکر مت کریں یہ بندش عام لوگوں کے لئے ہے آئیے ادھر سے وہ گھوم کر اوپر جائیں گے اور پھر واقعی دو چٹانوں کو کروس کر کے وہ اس راستے تک پہنچ گئے جو نیچے سے بند تھا یہ راستہ چٹانوں کی اوٹ کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ گھار کے دہانے پر پہنچ گئے گھار کا دہانہ خاصہ وسیع و عریض تھا اور اس پر زرد رنگ کے کپڑے کے پردے موجود تھے وسیع و عریض دہانے کی دونوں طرف میں زرد رنگ کے پردے ٹالے گئے تھے آپ یہاں ٹھہریں میں بڑے پجاری کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دوں شابو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا عمران کے ساتھی خاموش کھڑے تھے شابو تیزی سے آگے بڑا اور پردہ ہٹا کر گھار کے اندر داخل ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا آئیے جناب بڑا پجاری آپ کا منتظر ہے شابو نے قریب آ کر کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے اور پھر وہ سب شابو کی رہنمائی میں پردہ ہٹا کر اس شیطانی گھار میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وسیع و عریض گار کی دیواروں اور چھتوں پر شیطان کی تصویریں کھتی ہوئی تھی ان تصویروں کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے چہرہ لومڑی جیسا تھا اور سر پر دو سیدھے سینگ بھی موجود تھے یہ شیطان کی تصویر کہلائی جاتی تھی گار میں تازہ ہوا آ جا رہی تھی اس لیے وہاں کا محول خوشگوار تھا گار میں فرش پر کالین بچھا ہوا تھا اور وہاں شراب کی بوتلیں بھی پڑی تھی ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا مالک آدمی گار کی دیوار سے پسٹ لگائے بیٹھا ہوا تھا اس کا چہرہ اس کی جسامت کی لحاظ سے پتلا اور چھوٹا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی انسان کی بجائے کسی نیولے کا چہرہ ہو اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہونے کے باوجود وہ ان کے استقبال کے لیے نہیں اٹھا تھا میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں عمران نے سرسری سے انداز میں اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا صرف جوزف عمران کی اکب میں کھڑا رہا تم بھی بیٹھ جاؤ بڑے پجارین نے جوزف سے کہا تم اپنا کام کرو میرا نام جوزف ہے اور افریقہ کے عظیم وشڈاکٹر جاربی نے پورے افریقہ میں صرف میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا میں افریقہ کے شاہی کی بیلے زارش کا پرنس ہوں پرنس جوزف اور مسٹر مائیکل میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں اس لیے میں ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا جوزف نے انتہائی سخت لہجے میں باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا کیا؟ اوہ تو تم پرنس جوزف ہو وہ عظیم وشڈاکٹر جس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا وہ تم ہو اوہ پھر تو یہ میری خوش قسمتی ہے اور شیطان کی مہربانی ہے کہ اس نے میری تم سے ملاقات کرا دی اب میں بھی تمہارے سامنے بیٹھ نہیں سکتا اس لیے میں بھی اٹھتا ہوں بڑے پجاری نے انچی آواز میں کہا اور اٹھنے لگا تو عمران نے مڑے بغیر جوزف کو بیٹھنے کا حکم دیا تو جوزف اس قدر تیزی سے بیٹھ گیا جیسے وہ ایک لمحے کی دیر بھی ہو گئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی اور بڑے پجاری کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نقش ہو کر رہ گئے وہ شاید سوچ بھی نہ سکتا تھا جوزف جیسا پرنس جس کے سر پر افریقہ کے عظیم وش ڈاکٹر نے ہاتھ رکھا ہو وہ عمران کا حکم اس طرح تسلیم کرے گا یہ یہ کیا ہے تم کون ہو جو پرنس تمہاری بات اس حد تک مانتا ہے تم کون ہو بڑے پجاری کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی یہ میرا اور جوزف کا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ وش ڈاکٹر جسے تم دونوں ڈاکٹر جاربی کہتے ہو میرا باورچی ہو جس کا اب نام آغا سلمان پاشا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بڑے پجاری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا تم کیا چاہتے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو بڑے پجاری نے کہا یہاں سے ایک غیر ارضی دھات ملی ہے اور اس کے چند ذرات سائنس دانوں تک پہنچے جو تجربات کرنے پر بے حد کارامت ثابت ہوئے ہیں اسے دنیا میں رہنے والے لوگوں کے آرام میں اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس دھات کا مکمل ذکیرہ یہاں ہونگو میں تمہارے قبیلے میں ہے ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران نے کہا تو جو لوگ قبیلے کے سردار ماریو کی پناہ میں آئے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں بڑے پجاری نے کہا تو عمران سمیت سب لوگ چونک پڑے آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں بڑے پجاری شابو نے پوچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک بڑی جیپ پر سوار دو عورتیں اور دو مرد سردار ماریو کے گھر پہنچے ہیں اور انہیں لے آنے والا کوٹو ہے اور یقیناً تم اسے جانتے ہوگے سردار ماریو بڑی تعداد میں کرنسی نوٹ لے کر انہیں اس سفید دھات کے بارے میں بتائے گا بڑے پجاری نے کہا وہ لوگ کب آئے ہیں عمران نے پوچھا کل کے آئے ہوئے ہیں میرے آدمین کا کھوج لگا رہے ہیں بڑے پجاری نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ سردار ماریو دھات کے بارے میں جانتا ہے عمران نے کہا نہیں میں جانتا ہوں صرف میں میرے علاوہ پورے قبیلے میں کوئی نہیں جانتا بڑے پجاری نے کہا اوکے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہیں ان معلومات کیوز بھاری ارکم ملے گی عمران نے کہا بولو شابو کیا دے رہے ہو تم انہیں یہاں پناہ دینے کا بڑے پجاری نے اس بات عمران کی بجائے شابو سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران سمجھ گیا کہ ایسا کیوں ہے کیونکہ شابو سے وہ لڑ سکتا تھا عمران سے نہیں آپ حکم دے بڑے پجاری شابو نے موتبانہ لہجے میں کہا سنو ایک بات کی وضاحت میں پہلے کر دوں کہ ہمیں پناہ نہیں چاہیے ہمارے ساتھ جوزف ہے وہ اگر چاہے تو اس قبیلے کا سردار بن سکتا ہے اور سردار ماریو کو سرداری سے ہٹایا جا سکتا ہے اس لیے یہ پناہ وغیرہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمیں استحاد کا پتہ چاہیے جسے کلاسیم کہا جاتا ہے بولو کتنا معافضہ مانگتے ہو لیکن ہم تمہیں ایک گارنٹڈ چیک دیں گے عمران نے کہا وہ کیا ہوتا ہے مجھے تو کرنسی نوٹ چاہیے جو نگولہ اور دوسرے ملکوں میں چل سکیں بڑے پجاری نے کہا ہر وقت اور ہر جگہ اتنی زیادہ کرنسی نوٹ ساتھ نہیں رکھے جاتے اس لیے بینکوں کا نظام قائم ہے تم بیرونی دنیا میں رہ چکے ہو تمہیں اس نظام کا علم ہے عمران نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن چیک تو غلط بھی ہو سکتا ہے بعد میں میں آپ کو کہاں دھونتا پھروں گا بڑے پجاری نے کہا ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے یہی رہیں گے جب تک تم بینک سے چیک کے عوض کرنسی نوٹ حاصل نہ کر لو عمران نے کہا ٹھیک ہے دو چیک بڑے پجاری نے کہا تو عمران نے جیب سے ایک چیک بک نکالی اور اس کا ایک چیک علیدہ کر کے اپنے سامنے کالین پر رکھ لیا اور چیک بک واپس اپنی جیب میں رکھ لی پہلے بتاؤ کہ وہ دھات کہاں ہے اور تمہیں کتنے نوٹ چاہیے بیسے خیال لکھنا کہ ہم صرف وہ راستہ معلوم کرنے تمہارے پاس آئے ہیں ورنہ اپنے طور پر ہم کام کر سکتے ہیں عمران نے کہا میں تمہیں وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں میں نے وہ ذرات دیکھے تھے ہانگوں کے اس حصے میں زلزلے مسلسل آتے رہتے ہیں اور پہاڑیاں اور چٹانے ٹوٹتی بکرتی اور بنتی رہتی ہیں آج جو پہاڑی ایک جگہ نظر آتی ہے دو روز بعد وہ پہاڑ کے آخری کنارے پر پہنچ جاتی ہے بڑی بڑی گاریں بنتی اور تباہ ہوتی رہتی ہیں اب اس دھات کو تلاش کرنا تمہارا اپنا کام ہے البتہ میں اس کے لیے تم سے دس لاکھ ڈالل لوں گا بس معمولی سے رکم بڑے پجاری نے کہا کیا تم اس کی توسیق کر سکتے ہو تم ویسے ہی ہمیں لے جا کر کسی پہاڑی پر کھڑا کر دوگے امران نے کہا نہیں کوئی توسیق نہیں تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا میں بڑا پجاری ہوں غلط بیانی نہیں کر سکتا بڑے پجاری نے کہا تم شیطان کے مبد کے بڑے پجاری ہو جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا تو شیطانی خصوصیات ہیں امران نے کہا تم جکو ہو تمہاری مرضی بہرحال میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اگر میری بات پر اعتماد کر سکتے ہو تو بولو ورنہ واپس چلے جاؤ پھر تم جانو اور قبیلہ جانے بڑے پجاری نے دو ٹوک لہجے میں کہا بڑے پجاری میں شابو آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں آپ اگر شیطان کی قسم کھا کر اور شیطان کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر جو کچھ کہیں گے وہ غلط نہیں ہو سکتا اس لئے آپ نے جو کچھ کہنا ہے مقدس قسم کھا کر کہیں اور جناب مائیکل آپ مجھ پر اعتماد کریں شابو نے پہلے بڑے پجاری اور پھر امران سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے ہم شیطان کی اس پجاری پر نہیں تم پر اعتماد کر سکتے ہیں ویسے بھی غلط بیانی کرنے والا دو لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکے گا امران نے کہا آپ رقم دیں شابو نے کہا چیک کس کے نام کا بنانا ہے امران نے پوچھا چاہشائی میرا نام ہے میں نے یہ نوٹ لینے ہیں بڑے پجاری نے کہا تو امران نے سامنے موجود چیک اٹھایا اس پر اندرجات کیے اور آخر میں مخصوص انداز کے دستخط کر کے اس نے چیک شابو کی طرف بڑھا دیا یہ لور اپنے ہاتھ سے چاہشائی کو دو امران نے کہا تو شابو اٹھ کر امران کی طرف آیا اس نے امران سے چیک لیا اور آگے بڑھ کر وہ چیک پجاری کے سامنے رکھ دیا بڑے پجاری نے مسکراتے ہوئے شابو کے ہاتھوں میں موجود چیک اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا پھر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک آدمی کی طرف چیک بڑھا دیا کل جا کر بینک سے رقم لے آؤ بڑے پجاری نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی بڑے پجاری اب مجھے اجازت دیں اس آدمی نے اٹھتے ہوئے کہا اور بڑے پجاری نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ تیزی سے گار کے برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تم ہمیں وہ جگہ اس وقت دکھاؤ گے جب نوٹ تمہیں مل جائیں گے یا پھر اعتماد کر کے ابھی دکھا دو گے عمران نے کہا آپ پر نہ جانے کیوں اعتماد کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قبیلی کے سردار ماریوں نے چار ایکریمین افراد کو پناہ دی ہے اور اس نے بھی کوٹو کے ذریعے ان سے دس لاکھ ڈالر نقد وصول کیے ہیں اور ساتھ ہی اس نے میرے نام پر بھی بھاری رقم وصول کر لی ہے اب وہ مجھ پر دباؤ ڈالے گا پہلے وہ اکیلہ تھا لیکن اب چاروں چھوٹے سردار بھی اس کے ساتھ ہیں میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا لیکن اب اس نے بھاری رقم وصول کر لی ہے اس لیے اب میں نے انکار کیا تو وہ چاروں چھوٹے سرداروں کے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے اس کا کیا حل ہوگا بڑے پجاری نے کہا تم اگر آج مر جاؤ تو تمہاری جگہ کون بڑا پجاری بنے گا عمران نے کہا میرا بڑا بیٹا کاردک بنے گا یہی ہمارا طریقہ کار ہے کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو بڑے پجاری نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے خرچہ ہے کہ قبیلے کا سردار ماریو لالش میں آ کر کہیں تمہیں مروانہ دے عمران نے کہا تو بڑا پجاری بے اختیار ہز پڑا تم کتنے بے وکوف آدمی ہو مجھے کہہ رہے ہو کہ قبیلے کا سردار مجھے مار دے گا تم بیرونی دنیا والے واقعی بے وکوف ہو بڑے پجاری نے ہستے ہوئے بڑے تنزیہ لہچے میں کہا تم تمہارے اتنی جرت کہ تم میرے سامنے آقا کو بے وکوف کہو یک لکھ جوزف کی غصے سے چیخت ہوئی آواز سنائی دی اور پھر سے پہلے کہ عمران اسے منع کرتا جوزف کسی شکارے پرندے کی طرح اڑتا ہوا بڑے پجاری پر آ گرا اور دوسری ہی لمحے اس نے اس کی گردن پر ہاتھ رہ کر اور اس کا سر دیوار سے لگا دیا بڑے پجاری کی حالت یک لکھ بہت خراب ہو گئی جوزف اسے چھوڑ دو عمران نے سخت لہچے میں کہا تو جوزف ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا جیسے اس کی جسم میں تیز کرنڈ دوڑ گیا ہو اور بڑے پجاری نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ لیے باس میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا اس نے آپ کو بے وکوف کہنے کی جرت کیسے کی جوزف نے چیختے ہوئے کہا خاموش ہو جاؤ اور سنو پجاری پاشائی تم نے اب اگر دوسری بار اس انداز میں میرے خلاف بات کی تو تم دوسرے لمحے اس دنیا سے غائب ہو جاؤ گے اور جوزف کے ہاتھوں سے تمہیں تمہارا شیطان بھی نہ بچا سکے گا عمران نے کہا تم نے مبت کے پجاری پر ہاتھ ڈال کر ناقابل طرفی جرم کیا ہے اب تم سب کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر تم زندہ رہنے چاہتے ہو تو میرے پیروں میں گر کر مجھ سے رحم کی بھیگ مانگو گڑ گڑاؤ میری منت کرو چلدی کرو بڑے پجاری نے یک لخت زور زور سے چیختے ہوئے کہا یہ سارے کام تمہاری جگہ تمہارا بڑا بیٹا کرے گا بڑا پجاری بن کر عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا اور دوسرے ہی لمحے پجاری جو چیخت چیخت کر ان سے اپنے پیروں میں گر کر اگر منت سماجت کرنے اور رحم کی بھیگ مانگنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ خود عمران کا سرد لہجہ سنتے ہی اور عمران کی ہاتھ میں مشین پسٹل دیکھ کر عمران کے پیروں میں گر پڑا اور اس طرح گڑ گڑانے لگا جیسے اور اس پر کیامہ ٹوٹنے والی ہو سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ اور تم بڑے پجاری ہو اور ہم تمہیں اس پورے ملک نگولا کا سب سے امیر آدمی بنانے کے لیے آئے ہیں اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے تمہارے اندر اکل نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو عمران نے کہا نگولا کا سب سے امیر آدمی وہ کیسے مجھے کیسے بتاؤ بڑے پجاری نے کہا یہ دات بیرونی دنیا کے لیے بہت قیمتی ہے اس لیے ایک ایک ذرے کے بدلے تمہیں اس چیک کے علاوہ بڑی مالیت کے کرنسی نوٹ دیے جائیں گے اور یہ رقم اتنی بن جائے گی کہ تم نگولا کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ گے عمران نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کروں گا بڑے پجاری نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا تم مجھے بتاؤ کہ کہاں ہیں وہ دات اور دات نکلنے تک میرے ساتھ رہو ہم ساری دات نکال کر اس کا ایک ایک ذرہ گنتی کریں گے یہ لاکھوں میں ہوں گے اور تمہیں اتنے کرنسی نوٹ مل جائیں گے کہ تم پورے قبیلے میں پانٹ دو تب بھی تم نگولا کے سب سے زیادہ امیر آدمی بن جاؤ گے عمران نے کہا تم واقعی اچھے آدمی ہو لیکن وہ قبیلے کا سردار اس کا کیا ہوگا وہ تو بہت لالچی آدمی ہے بڑے پجاری نے کہا اسے بھول جاؤ تم صرف جانتے ہو کہ یہ دات کہاں ہے اسے معلوم ہوتا تو اب تک وہ باہر سے آئے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ چکا ہوتا لیکن تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہارے علاوہ اور کسی کو اس جگہ کا علم نہیں ہے اور یہ سن لو کہ سردار ماریو کے ساتھ ایکریمنز ہیں جو کاغذ کے نوٹوں کی باتیں کرتے ہیں محبت کرنا نہیں جانتے جبکہ میرے ساتھ جوزف اور جوانہ ہیں جو صرف محبت کرتے ہیں اور اس کا مظاہرہ تم نے ابھی دیکھا ہے کہ تم نے مجھے صرف احمد کہا لیکن یہ معمولی سا لفظ جوزف کو برداشت نہ ہو سکا اور اگر میں ایسے نہ روکتا تو تم دوسرے لمحے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہوتے اس لئے گھبرانا مت ہمیں وہ جگہ دکھاؤ جہاں یہ دھات موجود ہے اور تم فارغ پھر ہم جانے اور وہ ایکریمین جانے عمران نے کہا لیکن ابھی تو تمہارا چیک کیش ہوگا تب ہی میں تمہیں اس جگہ کی نشاندہی کر سکوں گا یہ میرا فیصلہ ہے اس لئے تمہیں کل تک انتظار کرنا ہوگا البتہ میں تمہیں حلف دیتا ہوں کہ تمہارے علاوہ اور کسی کو اس جگہ کی نشاندہی نہیں کرواؤں گا بڑے پجاری نے کہا ہوکے کل سہی اگر اس حلف کی خلاورجی کروگے تو اپنا ہی نقصان اٹھاؤگے چلو اٹھو واپس چلیں شابو عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے ڈیانہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سردار ماریو کے گھر کی کمرے میں فرش پر موجود جانوروں کی کھالوں پر بیٹھی ہوئی تھی یہاں نہ کوئی بیٹھ تھا اور نہ ہی کرسیاں قبیلے کے سردار سمیت سب نیچے بیٹھتے تھے انتہائی غریب قبیلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس چالز نے کہا تو ڈیانہ ہس پڑی یہاں لڑکیوں کو جہیز دینے کی رسم نہیں ہے ورنہ ہر جگہ لڑکیاں جہیز میں حیثیت کے مطابق نیا فرنیچر اور گھریلو سامان لے کر جاتی ہیں کرسٹی نے کہا تو ڈیانہ سمیت ساب چونک پڑے ایکریمیا میں تو ایسا کوئی رواج نہیں ہے یہ رواج تو شاید ایشیا اور افریقہ میں ہوگا ہم نے بھی صرف سنا ہوا ہے ڈیانہ نے کہا میں کئی بار پاکیسیا جا چکی ہوں یہ واقعی وہاں کا رواج ہے کرسٹی نے جواب دیا پھر اسے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کوٹو اس طرح اندر داخل ہوا جیسے کہیں دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا کیا ہوا کوٹو ڈیانہ نے چونکر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ڈیانہ کے باقی ساتھی بھی حیرل سے اسے دیکھ رہے تھے اس دھات کے لیے ایشیا کے ملک پاکیسیا کا ایک گروب بھی یہاں آیا ہوا ہے وہ بڑے پجاری سے بات چیت کر رہے ہیں کوٹو نے کہا تو ڈیانہ اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار اچھل پڑے کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائیں اور سیدھے بڑے پجاری کے پاس پہنچیں انہیں تو دارل حکومت کاشا میں ہونا چاہیے تھا ڈیانہ نے کہا میڈم میں درست خبر لے کر آیا ہوں انہیں شابو یہاں لے کر آیا ہے اور اس وقت وہ بڑے پجاری کے گھر میں موجود ہیں کوٹو نے کہا شابو کون ہے؟ ڈیانہ نے چونکر پوچھا یہیں کرہنے والا ہے اور اب بڑی دنیا میں رہتا ہے میری طرح کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم وہاں تک جا سکتے ہیں جہاں ان لوگوں نے رہائش رکھی ہے اگر تمہارا ساتھی شابو اعتراض کرے تو اسے بھاری معاوضہ دیا جا سکتا ہے ڈیانہ نے کہا آپ اگر سوچ نہیں ہیں کہ آپ رات کو ان پر حملہ کر دیں گی تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ جس طرح آپ سردار ماریو کے مہمان ہیں اسی طرح وہ لوگ بڑے پجاری کے مہمان ہیں اور پورا قبیلہ یہ بات جانتا ہے اس لیے نہ وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں اور نہ آپ ان پر البتہ اگر آپ سردار کو اس بات پر عمادہ کر لیں کہ وہ بڑے پجاری کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو مجھے یقین ہے کہ سارا قبیلہ سردار کے ساتھ ہوگا کوٹو نے کہا اس وقت بڑا پجاری کہاں ہے ڈیانہ نے پوچھا اپنے خاص جھونپڑے میں کوٹو نے کہا تم اسے یہاں بلا سکتے ہو ڈیانہ نے کہا وہ پوچھیں گے کیوں بلایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا کوٹو نے تجربہ کار سفارت کار کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اسے کہنا کہ میں اسے فوراں ملنا چاہتی ہوں تاکہ اسے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کی گٹیاں دے دوں ڈیانہ نے کہا اوہ پھر تو وہ بھاگتا ہوا آئے گا لیکن یہ خیال اکھنا ہے آپ نے کہ اگر آپ نے اسے کوئی دھوکہ فریب کیا تو میں ذمہ دار نہ ہوں گا بلکہ مجھے بھی یہ لوگ مار ڈالیں گے کوٹو نے کہا بے فکر رہو تم کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے میں سردار کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گی کیونکہ اتنی بات تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ قبیلے کے اندر بیٹھ کر قبیلے والوں سے دشمنی لینا ہماکت ہے ڈیانہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن وہ پجاری کے مہمان ہیں اور پجاری بڑا اہتا ہوتا ہے قبیلے میں اس بار جیمز نے کہا مجھے کوٹو نے بتایا ہے کہ دو روز قبل پجاری اور سردار کے درمیان تلخ خلامی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے سردار پجاری کو ہلاک کر کے اپنا آدمی تائینات کرنے کی سوچ رکھتا ہے یہ کام اب ہم کریں گے ڈیانہ نے کہا لیکن بکول سردار ماریو اس دھات کی موجودگی کا علم صرف پجاری کو ہے کیونکہ اس نے ہی اس سائنس دان کو ہلاک کر آیا تھا جو دوبارہ اس دھات کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا تھا جبکہ بکول اس کے اس دھات کا سراغ وہ سائنس دان پہلے ہی لگا چکا تھا پھر اس پجاری نے اس سائنس دان سے تمام معلومات جبرن حاصل کر لی ہوں گی اس لیے پجاری کی موت کی صورت میں ہمارا مشن بھی ختم ہو جائے گا کرسٹی نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن اس پجاری سے اس دھات کا پتہ کیسے معلوم کیا جائے ڈیانہ نے کہا زبردستی کرسٹی نے جواب دیا تو ڈیانہ بے اختیار ہز پڑی دھات کسی دبے میں نہ پڑی ہوگی وہ کسی پہاڑی کی تہہ میں نہ جانے کس حالت میں ہوگی ہم نے صرف اس جگہ کو ٹریس کرنا ہے پھر ہمارے ماہرین آ کر اسے نکالیں گے اور محفوظ کر لیں گے ڈیانہ نے کہا پھر وہ پاکیشی کیوں یہاں آئے ہیں چارلز نے کہا وہ بھی زیادہ سے زیادہ نشاندہ ہی کرا لیں گے خود تو دھات نہیں نکال سکتے اور ایکریمیا کو جیسے ہی یہاں دھات کا علم ہوا تو یہاں پوری فوج اتارنے میں بھی دریک نہیں کرے گا چاہے اسے پورا قبیلہ ہی کیوں نہ ہلاک کرنا پڑے ملکوں کی ٹاپ کی تنظیمیں ان سے ٹکرا کر شکست کھا چکی ہیں اس لیے انہیں اس قدر ایزی نہ لو آپ انہیں نہیں جانتی لیکن میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں خاص طور پر ان کا لیڈر علی عمران دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اس بحال چارلز نے تیز لہجے میں کہا تم عمران کے قصیدے پڑھ رہے ہو چارلز یہ ان ایشی آئی لوگوں کی فطرت ہے وہ اپنے بار میں پروپیگنڈا کرتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں کہ ساری دنیا کے ایجنٹ سے ایک پسماندہ ملک کا باشندہ آگے بڑھ جائے ڈیانا نے کہا ڈیانا آپ اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے چارلز درست کہہ رہا ہے ہمیں واقعی کوئی پلاننگ کرنی چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر ہم پجاری کو اگوا کر کے اکریمیہ تک لے جائیں پھر اسے تمام معلومات حاصل کر کے یہاں ان پہاڑیوں پر فوج اتار کر قبضہ کر لیں اور یہاں سے دھات نکال لیں اس طرح اس قیمتی ترین دھات کا ایک ایک ضرورت اکریمیہ پہنچ جائے گا ورنہ یہ پاکیشیہ ہی اسے لے اڑیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے جیمز نے کہا ہماری موجودگی کے باوجود وہ کیسے دھات لے اڑیں گے ڈیانا نے کہا میس ڈیانا ہم سردار کے پاس پہنچے ہیں جبکہ وہ براہ راست پجاری کے پاس گئے ہیں سردار کو اس دھات کے بارے میں کچھ حلم نہیں ہے وہ پجاری سے پوچھیں گے جبکہ پاکیشیہ یقین بھاری رقم دے کر اس پجاری سے پہلے ہی معلوم کر لیں گے پھر اسے ہلا کر کے واپس چلے جائیں گے اور جب ہم ادھر ادھر ٹکریں مار کر واپس چلے جائیں گے تو وہ خاموشی سے یہاں آ کر دھات حاصل کر لیں گے جیمز نے کہا جیمز درست کہہ رہا ہے ہمیں اس پجاری کو قابو کرنا چاہئے چارلز نے کہا کوٹو نے جواب دیا لیکن اس کا چہرہ اور نظریں بتا رہی تھیں کہ بات کچھ اور ہے کوٹو سچ بتاؤ کیا بات ہے ڈیانا نے سخت لہجے میں کہا وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتا اور اس کا کہنا ہے کہ ہم سردار کے مہمان ہیں جبکہ پاکیشیہ ہی اس کے مہمان ہیں اور پاکیشیہ ہی نے اسے بڑی بھاری رقم دی وہ کل انہیں وہ جگہ دکھا دے گا جہاں دھات ہے کوٹو نے جواب دیا پجاری کا گھر کہاں ہے ڈیانا نے کہا تو کوٹو بھی ایک تیار چونگ پڑا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں کوٹو نے چونگ کر پوچھا سنو کوٹو ہم نے پجاری کو اغوا کرنا ہے لیکن اس انداز میں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے ڈیانا نے کہا تو کوٹو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اپرائے کیا کہہ رہی ہیں آپ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بڑے پجاری کو اغوا کریں گی آپ آپ کو معلوم ہے آپ کا کیا حشر ہوگا میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس اسلحہ لیکن قبیلے کے افراد ہزاروں کی تاتات میں ہیں آپ کتنے افراد کو ماریں گی وہ وقت آ جائے گا جب آپ کی گولیاں اور اسلحہ ختم ہو جائے گا اور پھر پورے قبیلے نے آپ پر حملہ کر دینا ہے پھر کیا ہوگا کوٹو نے چیخ کر بولتے ہوئے کہا کیونکہ وہ بھی قبائلی ہی تھا اور ڈیانا کی بات سن کر اسے حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ گیا تھا سنو کوٹو اگواہ سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے اپنے ساتھ کندے پر اٹھا کر لے جائیں گے ہم یہاں سے باہر نہیں جائیں گے لیکن بڑا پجاری اگواہ ہو کر نگولہ پہنچ جائے گا وہاں اسے دھات کا پتہ معلوم کیا جائے گا اور پھر اسے واپس بھیج دیا جائے گا لیکن اس کی واپسی سے پہلے یہاں مہارین دھات نکال چکے ہوں گے اس ساری کاروائی میں زیادہ سے زیادہ چھے سے ساتھ روز لگیں گے دیانا نے کہا لیکن یہ قبائل دھات کیسے نکالنے دیں گے کرسٹی نے کہا یہاں ایکریمیہ کی چھاتا بردار فوج اتاری جا سکتی ہے سارا قبیلہ محصور کر لیا جائے گا اس قیمتی دھات کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے دیانا نے کہا مجھے کیا ملے گا کوٹو نے کہا جو تم کہو گے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس سے دو گناہ دیانا نے کہا آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے بڑے پجاری کو اگوا کریں گی کوٹو نے کہا تم پہلے شیطان کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم ہمارے پلان کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے دیانا نے کہا تو کوٹو نے حلف کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر حلف کے الفاظ ادا کر دیے کرسٹی میرے بیگ میں سے ٹرانس میٹر نکال کر مجھے دو دیانا نے کرسٹی سے کہا تو وہ اٹھ کر کمرے کے ایک کونے میں گئی اور اس نے بیگ کھول کر اندر موجود ٹرانس میٹر نکال کر بیگ بند کیا اور ٹرانس میٹر لاکر دیانا کے ہاتھ میں دے دیا دیانا نے ٹرانس میٹر پر ایک فریکوینسی ایجسٹ کی اور اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو ڈیانا کالنگ ڈیانا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ییس چیف بول رہا ہوں ڈیانا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا چیف نے پوری تفصیل سننے کے بعد کہا ابھی گیم ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلی میں نے پلان بنایا ہے کہ ہم بیہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے اس بڑے پجاری کو اس کی رہائشکہ سے اٹھوا لیں گے آپ یہاں ایک ہیلیکاپٹر بھیج دیں وہ قبیلے کی حدود سے باہر لینڈ کرے گا ہم اس بڑے پجاری کو بیہوشی کے عالم میں ہیلیکاپٹر تک پہنچا دیں گے وہ اسے یہاں سے لے کر ایکریمیہ چلا جائے گا وہاں اس ادھات کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم کر کے پھر یہاں قبیلے میں فوج اتار کر ہم وہ ادھات حاصل کر لیں گے مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے اس پلان پر عمل نہ کیا تو عمران اور پاکیشی ایجنٹس ایسا کر گزریں گے ہوور ڈیانا نے تفصیل سے پلان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو ڈیانا وہ عمران براہ راست بڑے پجاری تک پہنچا ہے اس نے لازمان اس بڑے پجاری کو اگوا کر کے نکلنے کا بندبست کر رکھا ہوگا یا دوسری صورت میں وہ یہی پر اس سے تمام معلومات حاصل کر لے گا ایکریمیہ سے تو ہیلیکاپٹر بھیجوانے میں بہت وقت لگ جائے گا البتہ نگولا کے قریب سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے آریش کہا جاتا ہے اس جزیرے پر ایکریمیہ فضائیہ کا اڈہ ہے وہاں سے ہیلیکاپٹر بھیجوائے جا سکتا ہے لیکن ہیلیکاپٹر پائلٹ کو کیا کہا جائے اور بٹن دبا کر اس نے ٹرانس میٹر کری بیٹھے کوٹو کے ہاتھ میں دے دیا چیف کو بتاؤ کہ ہیلیکاپٹر پائلٹ کو کیا بتایا جائے کہ وہ مناسب جگہ پر ہیلیکاپٹر اتار سکے اور یہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ کبیلے والوں کو بھی ہیلیکاپٹر کا پتہ نہ چلے اور نہ اس کی آواز سنائی دے اور بڑے پجاری کو وہاں تک آسانی سے پہنچایا بھی جا سکے اس کا تمہیں خصوصی نام ملے گا دیانا نے کہا جناب چیف میں آپ کا خادم کوٹو بول رہا ہوں آپ ہیلیکاپٹر پائلٹ کو کہہ دیں کہ وہ ہیلیکاپٹر کو کالسان پہاڑی پر لے آئے وہاں نیچے میں موجود ہوں گا میں اسے مومبتی جلا کر اشارہ دوں گا اور وہ میرے اشارے پر ہیلیکاپٹر اتار دے کوٹو نے کہا کالسان پہاڑی کی کوئی نشانی بتا دو تاکہ رات کے وقت بھی وہاں آسانی سے پہنچ جائے اور چیف نے کہا کالسان پہاڑی گہرے شاہ رنگ کے پتھروں کی بنی ہوئی پہاڑی ہے اور شیطانی قبیلے کے دائن طرف تقریباً دو پہاڑی میلوں کی دوری پر ہے میں مومبتی جلا دوں گا تاکہ پائلٹ مومبتی کا شولہ دور سے ہی دیکھ لے اور کوٹو نے کہا اوکے ٹرانسمنٹر ڈیانا کو دو اوور چیف نے کہا تو کوٹو نے ٹرانسمنٹر ڈیانا کی طرف بڑھا دیا سنو کوٹو کو میں خصوصی نام دوں گا یہ بہت ہوشیار اور اکل مند آدمی ہے اوکے اوور اینڈ آل چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا سنا تم نے کوٹو چیف تمہارے تعریف کر رہے تھے اور خصوصی نام کا بھی کہہ رہے تھے ڈیانا نے مسکراتے ہوئے کہا چیف کی مہربانی ہے لیکن آپ اپنے حلف پر قائم رہیں گی کوٹو نے کہا تو ڈیانا نے ہستے ہوئے ٹرانسمنٹر کو ساتھ رکھ دیا اب بہوش کر دینے والی گیس پسٹل نکال لو ہم نے اس حد تک گیس فائر کرنی ہے کہ پورا قبیلہ ہی بہوش ہو جائے ڈیانا نے کہا اوہ نہیں ڈیانا عمران اور اس کے ساتھ ہی بھی یہاں موجود ہیں وہ تجربہ کار لوگ ہیں گیس کی بھو سنتے ہی وہ الیٹ ہو جائیں گے اس لئے میرا خیال ہے کہ ان کی رہائشگاہ کے قریب جا کر گیس فائر کی جائے تاکہ اس کی طاقت انہیں فوری بھی ہوش کر دے پھر چاہے پورے قبیلے میں گیس فائر کر دی جائے چارلز نے کہا تمہاری بات درست ہے کوٹو تم پہلے چارلز اور جیمز کو پجاری کی رہائشگاہ پر لے جانا اور مجھے اور کرسٹی کو ان پاکیشی ایجنٹوں کی رہائشگاہ پر ڈیانا نے کہا لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے کوٹو ہیلیکاپٹر کو مناسب جگہ پر لینڈ کرا لے پھر یہ کاروائی کی جائے گی کام تیزی اور پھرتی سے ہونا چاہیے جیمز نے کہا تو ڈیانا سمیت سب نے اس بات میں سر ہلا دی امران اپنے ساتھیوں سمیت بڑے پجاری کی دی ہوئی رہائشگاہ میں موجود تھا شابو کی طرف سے لائے ہوا ناشتہ کرنے کے بعد وہ بیٹے کافی پی رہے تھے جبکہ شابو بڑے پجاری کو امران کے رہائشگاہ پر آنے کا پیغام لے کر گیا ہوا تھا ماسٹر یہ قبائلی لوگ بھی کافی پیتے ہیں اچانک جوانا نے امران سے مخاطب ہو کر کہا باقی قبیلے کے بارے میں تو علم نہیں لیکن بڑا پجاری ضرور کافی پیتا ہوگا وہ بیرونی دنیا میں رہ چکا ہے اور شابو تو رہتا ہی بیرونی دنیا میں ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا امران مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ رات کو یہاں گیس فائر کی گئی ہے اچانک خاموش بیٹی ہو جولیا نے کہا تو امران کے ساتھ ساتھ ٹائگر جوزف اور جوانا بھی چونک پڑے گیس فائر کی گئی ہے کونسی گیس امران نے تیز لہجے میں کہا مجھے اپنے موں میں گیس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے اور جس طرح مجھے گہری نیند آئی ہے ویسی نیند مشن کے دوران نہیں آ سکتی جولیا نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ ہمیں سونے کے دوران گیس فائر کر کے بہوش کیا گیا ہے لیکن مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوا امران نے کہا تم تینوں مرد اندرونی کمرے میں تھے جبکہ میں یہاں اسی کمرے میں سوئی تھی اس لیے یقیناً اس گیس کا مجھ پر زیادہ اثر ہوا ہے اور تم پر کم جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی شابو تیزی سے اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر موجود تاثرہ دے کر امران سمیت سب چونک پڑے شابو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرہ اتنمائیاں تھے کیا ہوا شابو امران نے تیز لہجے میں کہا بڑے پجاری کو پورے سرار انداز میں اگواہ کر لیا گیا ہے وہ اپنی رہائشگاہ سے غائب ہے شابو نے کہا اگواہ کیا گیا ہے کس نے اگواہ کیا ہے اور کیوں امران نے کہا جس مکان میں بڑا پجاری رہتا ہے اس کے چاروں طرف اور چھت پر باقاعدہ پہرہ ہوتا ہے رات کو یہ پہرہ تھا کہ سوہ سب کو معلوم ہوا کہ وہ رات کو لیٹ گئے تو صبح ان کی آنکھ کھلی وہ سزا کے خوف سے خاموش رہے لیکن ایک دو اسے حال احوال پوچھا تو پتا چلا کہ سب سو گئے تھے یہ خلاف معمول بات تھی پھر جب بڑے پجاری کا ناشتہ تیار ہو گیا تو اسے جب اٹھانے کے لیے اسے آدمی کمرے میں گئے تو وہاں بڑا پجاری موجود ہی نہ تھا یہ بھی خلاف معمول بات تھی اس لیے تیزی سے یہ بات پھیل گئی کہ بڑے پجاری کو اغواہ کر لیا گیا ہے یہ شیطان نے اس کو سزا دی ہے اور اسے یہاں سے نکال دیا ہے بہرحال پورے قبیلے میں بڑا پجاری موجود نہیں ہے شابو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہ اکرمین گروپ کہاں ہے امران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا وہ اپنی رہائشگاہ میں موجود ہیں انہیں بھی اس واقعہ کے علم نہیں تھا وہ بھی یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو گئے جیسے آپ ہوئے ہیں شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا ان کا گائٹ کہاں ہے کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا کوٹو امران نے پوچھا وہ بھی وہی موجود ہے شابو نے جواب دیا جاؤ اسے بلا کر یہاں لے آؤ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کونسا کھیل کھیلہ جا رہا ہے امران نے کہا وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا جناب شابو نے کہا جوانا تم جاؤ اور اسے بہوش کر کے یہاں اٹھا لاؤ امران نے کہا یس ماسٹر جوانا نے کہا اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا شابو اس کے ساتھ تھا وہ لوگ یہاں حملہ کر سکتے ہیں جوانا کو دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم ان کی طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اب تک وہ لوگ یہاں موجود ہوں گے امران نے کہا کیوں کیا مطلب شابو تو کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں ہیں جوانا نے کہا انہوں نے ہماری وجہ سے یہ گیم کھیلی ہے دھات کا علم بڑے پجاری کو ہے اسے غوا کر کے یہاں سے نگولا یا ایکریمیاں لے جائے جائے گا اور پھر اسے معلومات جبرن حاصل کر کے اس دھات کو حاصل کر دیے جائے گا امران نے کہا یہ کام وہ پہلے ہی کر سکتے تھے اور وہ سردار کی بجائے ہماری طرح برہ راست بڑے پجاری سے بھی مل سکتے تھے جولیا نے کہا شابو کا تعلق بڑے پجاری سے ہے جبکہ کوٹو کا رابطہ سردار ماریو سے تھا اب جیسے ہی انہیں ہمارا علم ہوا انہوں نے کاروائی کر ڈالی امران نے کہا لیکن وہ اسے کہاں اور کیسے لے جا سکتے ہیں یہاں ہر طرف چیک پوستے ہیں وہ بڑے پجاری کو اگواہ کرنے کے حق میں نہیں ہو سکتے جولیا نے کہا وہ خود بھی یہاں موجود ہیں ان کا آدمی کوٹو بھی تو پھر یہ کوئی اور گیم ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر کچھ دربات جوانہ کمرے میں داخل ہوا اس کے پیچھے شابو بھی تھا جبکہ بے ہوش کوٹو ان کے کندے پر تھا وہ سب غائب ہیں یہ اکیلہ وہاں موجود تھا اور اسے سردار نے بلائیا تھا یہ وہاں جانے ہی والا تھا کہ ہم نے اسے اٹھا لیا شابو نے کہا ٹھیک ہے اسے ہوش میں لے آؤ امران نے کہا تو جوانہ نے اسے فرش پر لٹا کر ایک ہاتھ سے اس کا نا آکر مو بند کر دیا چند لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت کی آثار آئے تو جوانہ نے ہاتھ ہٹایا اور کوٹو کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے سیدھا گر کے بٹھا دیا کیا کیا مطلب ہے یہ تم ہوش تم پاکیشیہ ہی ہو مجھے یہاں کون لیا ہے ہوش میں آتے ہی کوٹو نے تیز لہجے میں کہا جوزف اور جوانہ دونوں کو اچھی طرح دیکھ لو کوٹو یہ تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈیر توڑ ڈالیں گے البتہ اگر تم مجھے اکریمین افراد کے فرار اور بڑے پجاری کے حوالے سے بتا دو تو نہ صرف تمہاری زندگی بچ جائے گی بلکہ تمہیں بھاری نام بھی دیا جائے گا امران نے سرد لہجے میں کہا مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کوٹو نے کہا جوانہ اسے صرف تھوڑا سا سبق دے دو امران نے جوانہ سے کہا تو جوانہ کہا بجلی کسی تیزی سے گھوما اور کوٹو کا جسم ہوا میں اٹھتا ہوا سائٹ دیوار سے ایک دھماکے سے ٹکرایا مکان کی دیواریں لکڑی سے بنائی گئی تھی اس لئے ٹکرانے کی آواز دھماکے کے ساتھ ساتھ ایسی تھی جیسے تبلہ بجائے گیا ہو اور پھر کمرہ کوٹو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد اٹھا ہی تھا کہ جوانہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے گردن سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے امران کے سامنے فرش پر بٹھا دیا ایک بار پھر کوٹو کے حلق سے چیخ نکلی لیکن جوانہ کا ہاتھ وہیں موجود تھا اس لئے کوٹو باوجود زور لگانے کے نہ اٹھ سکا اور نہ بھاگ سکا وہیں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا اب بتاؤ کہ کیا ہوا ہے کہاں ہے بڑا پجاری اور کیسے اسے اگواہ کیا گیا امران نے سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا مشین پسٹل دیکھ کر کوٹو کا چہرہ لٹک گیا آنکھوں سے خوف آیاں ہونے لگا امران کے چہرے پر اُبر کر آنے والی سختی اور سپاکی نے اسے واقعی خوف زدہ کر دیا تھا مجھے مت مارو میں بے گناہ ہوں کوٹو نے رک رک کر کہا یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے تمہاری اپنی گلتی سے ہوا ہے ورنہ میں تو تمہیں انعام دینے کی بات کر رہا تھا امران نے کہا مجھے مت مارو میں سب کچھ بتا دوں گا کوٹو نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو بولو وقت ضائع مت کرو امران نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا میڈم ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کو جب آپ کے آنے اور بڑے پجاری سے ملاقات کا علم ہوا تو وہ سب بہت پریشان ہوئے میڈم ڈیانا نے ایک آلہ نکال کر اپنے چیف سے بات کی انہوں نے منصوبہ بنایا کہ بڑے پجاری کو اٹھا کے بڑے پجاری سے زبردستی اس دہات کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جائیں اور ایکریمین فوج کا یہاں اتار کر دہات حاصل کر لی جائیں میڈم ڈیانا نے چیف سے کہا کہ یہاں سے قریب ایک ہیلیکاپٹر بھیجا جائے میں نے ایک پہاڑے پر مومبتی جلا کر ہیلیکاپٹر پائلٹ کو نشان دہی کی وہ وہاں چٹان پر اتر آیا پھر میں واپس آیا میڈم ڈیانا نے بہوش کر دینے والی گیس پہلے ہی رہائشگاہ پر فائر کر دی تھی تاکہ سردار ماریو کے طرف پہرہ دینے والے قبائلی بھیوش ہو جائیں اور پھر وہ میری رہنمائی میں بڑے پجاری کی رہائشگاہ پر پہنچے تو وہاں بھی میڈم ڈیانا نے گیس پھیلا دی اس گیس کا اثر اندر رہائشگاہ میں بھی ہوا اور بڑے پجاری کو جو سوئے سے بھیوش ہو گیا تھا میں نے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور پھر ہم سب ایک کفیہ راستے سے گزر کر ہیلیکاپٹر تک پہنچے میرے علاوہ سب اس میں سوار ہو گئے اور بڑے پجاری کو بھی اس میں ڈال دیا گیا پھر وہ ہیلیکاپٹر واپس چلا گیا مجھے یہاں اس لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ بعد میں پیش آنے والے حالات سے انہیں اگاہ کر سکوں انہوں نے کہا تھا کہ میں دو روز بعد واپس نگولا کے دارل حکومت کاشا پہنچ جاؤں وہاں وہ مجھ سے معلومات لے کر مجھے خصوصی انعام دیں گے کوٹو نے کہا شکر کرو وہ تمہیں یہاں حلا کر کے نہیں گئے شاید وہ یہاں فائر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ پہاڑیوں میں آواز گونچتی ہے البتہ یہ کام وہ کاشا میں آسانی سے کر لیں گے امران نے کہا تو کوٹو کا چہرہ اور لٹک گیا یہ بتاؤ کہ اب وہ کہاں ہیں امران نے کہا میڈم ڈیانا ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کو کہہ رہی تھی کہ وہ اس بڑے پجاری کو اکریمی لے جانا چاہتے ہیں جس پر پائلٹ نے کہا کہ وہ تو صرف آرش جزیرے تک واپس جا سکتا ہے کیونکہ ہیلیکاپٹر کا اڈا آرش جزیرے پر ہے جس پر میڈم ڈیانا نے کہا کہ یہاں سے چلو پھر سوچ لیں گے اور پھر ہیلیکاپٹر واپس چلا گیا لیکن اب میں کیا کروں جیسا آپ نے کہا ہے وہ تو مجھے مار دیں گے کوٹو نے رو دینے والے لہجے میں کہا آرش کہاں ہے کیا تم جانتے ہو امران نے کہا ہاں انگولا کے ساتھ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس پر ایک ریمین فضائیہ کا اڈا ہے یہ اڈا جزیرے کے ایک حصے میں ہے باقی وہ اوپن جزیرہ ہے اور سیاہ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ آرش میں انتہائی قیمتی سفید موتی ساحل پر آسانی سے مل جاتے ہیں کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا تم ابھی واپس نہ جانا دس بارہ دن بعد چلے جانا پھر تمہیں کچھ نہیں ہوگا امران نے کہا تو کوٹو نے اس بات میں سر ہلا دیا شابو بڑے پجاری کی جگہ اب کون سنبھالے گا امران نے خاموش بیٹھ ہوئے شابو سے مخاطب ہو کر پوچھا اس کا بڑا بیٹا کاردک شابو نے فورا جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم مجھے کاردک سے ملوا سکتے ہو اسے اس ملاقات سے بہت فائدہ ہوگا امران نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں وہ میرے ساتھ کھیل کل کر بڑا ہوا ہے وہ میری بہت عزت کرتا ہے شابو نے فاقرانہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازی کی طرف بڑھ گیا کوٹو کو ساتھ لے جاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ ابھی انگولا یا بیرونی دنیا میں مت جائے ورنہ مارا جائے گا کیونکہ اس سارے واقعہ کا یہ اکلوتا گواہ ہے امران نے کہا آؤ کوٹو میرے ساتھ آؤ شابو نے کوٹو کو بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور ساتھ لے کر کمرے سے باہر چلا گیا تم بڑے پجاری کے بیٹے سے اس لیے ملنا چاہتے ہو کہ شاید وہ بھی کلاسیم دھات کے بارے میں جانتا ہو جولیا نے کہا ہاں تم درست نتیجے پر پہنچی ہو گو مجھے امید کم ہے کیونکہ بڑے پجاری کو جہاں تک میں سمجھاؤں وہ بہت لالچی اور مکار آدمی ہے اور ہر چیز خود تک محدود رکھنے کا عادی ہے لیکن پھر بھی بات کرنے میں کیا حرج ہے امران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا ماسٹر بڑے پجاری سے دھات کے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہ یہیں آئیں گے پھر ہم کیوں واپس جا رہے ہیں جوانا نے کہا وہ ہماری واپسی کا انتظار کریں گے اور ہم یہاں غیر محدود مدت تک نہیں رہ سکتے امران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کچھ دیر بعد شابو واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا یہ بڑے پجاری کے بڑے بیٹے کاردگ ہیں اور اپنے باپ کی جگہ یہی لیں گے اور کاردگ یہ امران صاحب ہیں یہ اور ان کے ساتھ ہی تمہارے والد کے مہمان ہیں شابو نے بقاعدہ تعریف کراتے ہوئے کہا اب یہ میرے مہمان ہیں سات روز تک بابا کی واپسی کا انتظار کیا جائے گا اس کے بعد مجھے بڑا پجاری بنا دیا جائے گا کاردگ نے جواب دیتے ہوئے کہا بیٹھو کاردگ تمہارے والد بڑے پجاری کو میں نے بڑی رقم کا چیک دیا تھا جو اس نے اپنے آدمی کو دیا تھا کہ وہ اس کے بدلے انگولا کے بینک سے کرنسی نوٹ لے آئے جسے تم امیر ہو جاؤ امران نے کہا مجھے معلوم ہے جناب وہ آج ہی واپس آئے گا کاردگ نے جواب دیا اتنی ہی رقم میں تمہیں مزید دے سکتا ہوں اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ سفید ذرات والی تھات کہاں موجود ہیں لیکن تم نے غلط بیانی نہیں کرنی امران نے کہا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا باپ آہاڑیوں میں اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ گھوم رہا تھا کہ وہاں اس نے بیرونی دنیا کے ایک آدمی کو جھکا جس کے پاس سفید رنگ کی دھات کے چند ذرات تھے میرا باپ اس آدمی کو شیطان کے مابد میں لے آیا اور اس نے اپنے چاروں ساتھیوں کو باہر بٹھا دیا اس آدمی نے میرے باپ کو بتایا کہ یہ دھات بیرونی دنیا کی سب سے قیمتی دھات ہے اور اس میں بیرونی دنیا کو بہت دلچسپی ہے اور وہ اس دھات سے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہتھیار بنائیں گے جس پر میرے باپ کو لالش نے گھیر لیا اور اس نے اس آدمی کو اپنے ساتھیوں کے ذریعے ہلاک کرا کر پہاڑی میں پھینکوا دیا لیکن اس کو ہلاک کرانے سے پہلے میرے باپ نے اس پر تشدد کر کے اسے وہ جگہ معلوم کر لی جہاں یہ دھات موجود تھی پھر وہ اس دھات پر قبضہ کرنے کے لیے اس پہاڑی کی گہرائی میں اترنے لگا تو شیطان نے اسے منع کر دیا لیکن میرے باپ نے پروان نہ کی تو شیطان نے وہاں زلزلہ پیدا کر دیا اور تمام صورتحال بدل گئی میرا باپ زخمی ہوا لیکن زندہ بچ گیا اور اس کے ساتھیوں سے اٹھا کر واپس لیائے پھر چند روز بعد میرا باپ ٹھیک ہو گیا لیکن ٹھیک ہوتے ہی اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی ہلاک کرا دیا اس کے بعد انہیں ہلاک کر دیا گیا البتہ اتنی بات میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ دھات زلزلے والی جگہ پر موجود تھی اور زلزلے کی وجہ سے وہ کہیں پاتال میں غائب ہو گئی اس جگہ کو جہاں زلزلہ آیا تھا واگو پہاڑیاں کہا جاتا ہے کاردگ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے اس دھات کو تلاش کرنے کی کوشش کی عمران نے کہا ہاں لیکن وہاں کچھ نہیں ملا کاردگ نے جواب دیا اب ہم واپس جا رہے ہیں لیکن تم نے ہمارے ساتھ واقعی تعاون کیا ہے اس لئے تمہیں بھاری انام دیا جائے گا عمران نے کہا تو کاردگ نے اس بات میں سر ہلا دیا ڈیانا اور اس کے ساتھی آرش جزیرے پر ایک حویلی نمہ آمارت کے ایک بڑے کمرے میں موجود تھے یہ بلڈنگ ایکریمیہ فضائیہ کے غبزے میں تھی اس بلڈنگ کے اندر کمروں کو ایکریمین فضائیہ کے ملازمین استعمال کرتے تھے بلیک سٹار ایجنسی کے چیف نے یہاں کے کمانڈر نیلسن کو کہہ کر ہیلیکوپٹر ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کے لیے شیطان قبیلی کے طرف بجوایا تھا اور ڈیانا اور اس کے ساتھی بڑے پجاری کو بہوش کر کے اپنے ساتھ لے آئے تھے ہیلیکوپٹر نے انہیں باحفاظت آرش میں فضائیہ کے اڈے پر اتار دیا تھا اور کمانڈر نیلسن نے اس بلڈنگ میں انہیں دو بڑے کمرے دے دیئے تھے تاکہ وہ وہاں جب تک چاہیں رہیں اس بڑے کمرے میں ڈیانا کرسٹی چارلز اور جیمز چاروں موجود تھے ایک کرسی پر بڑا پجاری چاشائی بہوشی کے عالم میں پڑا ہوا تھا چارلز یہاں کہیں سے رشی تلاش کر کے لاؤ اور جیمز کے ساتھ مل کر اس بڑے پجاری کو اچھی طرح بان دو ڈیانا نے کہا یس میڈم چارلز نے کہا اور اٹھ کر بریرونی دروازی کی طرف بڑھ گیا ڈیانا میرا خیال ہے کہ اسے اکریمیہ لے جائے جائے وہاں مشینوں کے ذریعے سے سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے کرسٹی نے کہا اب تک بڑے پجاری کے اگواہ کا علم پاکیشی ایجنٹوں کو ہو چکا ہوگا اور وہ ہمارے گائب ہونے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کاروائی ہم نے کی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے سیدھے اکریمیہ پہنچیں گے جبکہ ہم نے اسے صرف وہ جگہ معلوم کرنی ہے جہاں دھات موجود ہے باقی کام ہمارے ملک کے ماہرین کر لیں گے اور یہاں کے بارے میں ان پاکیشی ایجنٹوں کو علم نہیں ہو سکتا ڈیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر تھوڑی دیر بعد ڈیانا کے حکم کی تعمیل ہو چکی تھی چاشائی کو کرسی پر رسی کے ساتھ مضبوطی سے بان دیا کیا تھا اب اسے ہوش میں لے آؤ ڈیانا نے چاشائی کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جیمز نے آگے بڑھ کر پی در پی چاشائی کی چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیئے بجاری بہرحال انسان تھا اور پھر وہ گیس سے بے ہوش ہوا تھا اس لیے دس بڑا تھپڑ کھانے کے بعد اس کے جسم میں حرکت کے آثار نظر آنے لگے اور دو تین تھپڑ مزید کھانے کے بعد اس نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن رسی سے بندے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس مسا کر ہی رہ گیا یہ 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 سب کیا ہے یہ کون سی جگہ ہے چاشائی نے ہوش میں آتا ہی حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تمہاری ہم سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ ہم سردار ماریو کے مہمان تھے ہم ایکریمینز ہیں میرا نام ڈیانا ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں کرسٹی چارلز اور جیمز اور ہم تمہیں قبیلے سے اٹھا کر یہاں آرش جزیرے پر لے آئے ہیں اب تمہارے سامنے دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ تم از خود وہ جگہ بتا دو جہاں دھات موجود ہے اگر تمہاری بات درست ثابت ہوئی تو تمہیں بھاری اور خصوصی انعام دیے جائے گا اور تمہیں ایکریمیا کا لارڈ بنا دیے جائے گا بلکہ اگر تم چاہو تو تمہیں ایکریمیا میں شیطان کا موت بنا دیں گے اور اگر تم نے از خود نہ بتایا تو پھر تمہاری ہڈیاں توڑ کر بھی ہم سب کچھ معلوم کر لیں گے اور پھر تمہاری لاش گٹر میں موجود کیڑے کھا جائیں گے دیانا نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا مجھے پہلے معلوم تھا لیکن پھر وہاں خوفناک زلزلہ آ گیا اور اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ دھات کہاں گئی چاشائی نے کہا آخری بار کہہ رہی ہوں کہ سچ سچ بتا دو ورنہ پھر ہڈیاں توڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤ چارلز تم جا کر ڈنڈا لے آؤ جسے بارے بارے اس کی ہڈیاں تھوڑی جا سکیں دیانا نے پہلے چاشائی اور پھر چارلز سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا یس میڈم چارلز نے کہا اور ایک بار پھر برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تمہاری بات پر یقین کیوں نہیں کرتی میں شیطان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں چاشائی نے تیز لہجے میں کہا کن پہاڑیوں میں زلزلہ آیا تھا اور دھات کلاسیم کن پہاڑیوں میں موجود تھی کھل کر بتاؤ دیانا نے کہا واگو پہاڑیاں قبیلے سے کچھ دور جنوب کی طرف واقعہ ہیں یہ دس بارہ میل کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان پہاڑیوں کی ایک گار میں دھات موجود تھی پھر خوفناک زلزلہ آیا اور دھات نجانے کہاں غائب ہو گئی میں نے خود نیچے جا کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن میں وہاں گر کر زخمی ہو گیا تھا چاشائی نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے دیانا اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے اور جتنی آسانی سے اس نے سچ بتایا ہے یہ اگر پاکیشیے کے ہاتھ لگ گیا تو وہاں بھی بہت جل سچ بول دے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ اسے سچ سمیت سمندر میں پھینک دیا جائے جیمز نے کہا یہاں سے اس کی لاش ہی باہر جائے گی دیانا نے کہا اور دوسری ہی لمحے اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکالا اور پھر کامرہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا اس کی لاش باہر لے جا کر سمندر میں پھینک دو میں چیف سے بات کرتی ہوں دیانا نے کہا اور جیب سے فون نکال کر اس نے اس پر نمبر پریس کیے اور پھر رابطے کا بٹن پریس کر دیا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی ییس چیف کی بھاری آواز سنائی دی آرائیس سے دیانا بول رہی ہوں چیف دیانا نے کہا اوہ کیا ہوا کیا ہیلیکوپٹر دروس جگہ پر پہنچ گیا چیف نے کہا نہ صرف پہنچ گیا تھا بلکہ ہم بڑے پجاری چاشائی کو اغوا کر کے اس ہیلیکوپٹر میں واپس آرائیس پہنچ گئے ہیں دیانا نے کہا اور پھر اس نے تفصیل سے چاشائی سے کی گئی پوچھ گوچھ کے بارے میں بتا دیا اب یہ پجاری چاشائی کہاں ہے چیف نے پوچھا اسے میں نے ہلاک کر دیا ہے تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے راز رہے ورنہ پاکیشیائی بھی اس سے معلومات حاصل کر سکتے تھے دیانا نے کہا تو اب ہمیں پھر کچھ دیر رکنا پڑے گا تاکہ پاکیشیائی واپس چلے جائیں چیف نے کہا ہاں یہ لازمی ہے چیف دیانا نے کہا اوکے پھر تم واپس آ جاؤ اور پھر جیسے ہی امران اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہنچیں گے ان کا خاتمہ تمہارا مشن ہوگا چیف نے کہا یس چیف دیانا نے کہا اوکے گوڑ لک چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو دیانا نے فون واپس جیب میں رکھ لیا چلو ہمارا مشن ختم ہوا اب مادنیہ تلاش کرنے والے اکرمین مہارین کا کام رہ گیا ہے وہ خود کرتے رہیں گے دیانا نے کہا تو اس کے ساتھ باقی ساتھی خوشی سے جھوم اٹھے اور پھر باری باری سب نے دیانا کی ذہانت اور کارکردگی کی تعریف کی اب دوسری اور اہم مشن کا آغاز کرنا ہے اور وہ مشن ہے امران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ وہ لوگ یقیناً بلیک سار ایجنسی کے ہیڈو کوارٹر پر حملہ کرنے والنگٹن آئیں گے اور ہمیں وہاں ان کا شکار کھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے دیانا نے کہا چلو یہاں سے تو چلیں کرسٹین نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے ایک بڑی سی جیپ تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر شابو تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر امران موجود تھا امران کے باقی ساتھی آریش کے ایک ہوتیل میں تھے امران اپنے ساتھیوں سمیت شابو کی رہنمائی میں شیطان کے قبیلے سے نکل کر یہاں آریش پہنچا تھا اور پھر جولیا جوزف اور جوانہ تینوں کو ایک ہوتیل میں چھوڑ کر امران شابو کے ساتھ اس وقت ایک کلپ جا رہا تھا شابو نے بتایا تھا کہ ایکریمین فضائیہ کو خفیہ عرصے سے اس کلپ کا مالک جارج آریش کی خصوصی شراب سپلائے کر رہا تھا اور وہ کمانڈر نیلسن کا بڑا گہرا دوست تھا شابو کے بقول اگر جارج کمانڈر نیلسن سے کچھ معلوم کرنا چاہے تو آسانی سے معلوم کر سکتا تھا اس جارج کی کمزوری تم نے دولت کی ہوسی بتائی تھی یا کوئی اور بھی بات ہے امران نے شابو سے پوچھا وہ جوہ کھیلنے کا عادی ہے بڑی بڑی رکوم کا جوہ کھیلتا ہے اور ہمیشہ جیتا ہے اس کی کمزوری یہی اس کا شوق ہے اس طرح وہ دولت بھی کٹھی کرتا رہتا ہے شابو نے کہا وہ ہارتا کیوں نہیں امران نے پوچھا اس لیے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اشار پر ہے اور اس صفائی سے کام کرتا ہے کہ آج تک کوئی اسے پکٹ نہیں سکا شابو نے ہستے ہوئے جواب دیا کتنی رکم کا دعو لگاتا ہے امران نے پوچھا کم از کم ایک لاکھ ڈالر شابو نے جواب دیا اوکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شابو اسے دیکھ کر اس طرح ہس پڑا جیسے اسے امران کی ہماکت پر ہسی آ رہی ہو تم ہس کیوں رہے ہو شابو امران نے اسے مخاطب ہو کر کہا آپ اس کے ساتھ جوا کھیلنے کا سوچ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہار جائیں گے بڑے سے بڑا شارپر بھی آج تک اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا آپ کیا کر لیں گے شابو نے کہا اگر میں نے اسے شکست دے دی تو اس کا ردعمل کیا ہوگا امران نے کہا وہ پہلی فرصت میں آپ کو گولی مار دے گا تاکہ آپ آئندہ کسی سے یہ نہ کہہ سکیں کہ جارج آپ سے شکست کھا گیا ہے شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے امران نے اس انداز میں کہا جیسے وہ اب جارج کی فطرت کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہو پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر نمبر پریس کر دیئے یہ سیل فون سیٹلائز سے منسلک تھا اس لیے پوری دنیا میں اس کے ذریعہ آسانی سے بات چیت ہو سکتی تھی ییس ماسٹر رابطہ قائم ہوتی ہی دوسری طرف سے جوانہ کی آواز سنائی تھی علی امران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں جوزف اور جولیہ کو ساتھ لے کر گرین کلپ پہنچ جاؤ میں شابو کے ساتھ وہاں جا رہا ہوں ہم تمہارا لابی میں بیٹھ کر انتظار کریں گے امران نے کہا ییس ماسٹر حکم کی تعمیل ہوگی جوانہ نے موتبانہ لہجے میں کہا اور امران نے رابطہ ختم کر کے سیل فون جیب میں ڈال لیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو کیوں بلایا ہے شابو نے قدر تشویش آمیج لہجے میں کہا تاکہ اگر میں جیت جاؤں تو جوارج مجھے گولی نہ مار سکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شابو اس طرح ہز پڑا جیسے امران نے کوئی ناممکن بات کر دی ہو تھوڑی دیر بعد جیپ ایک تین منزلہ بلڈنگ میں جس کے باہر گرین کلب کا جہازی سائن بورڈ لگا ہوا تھا داخل ہوئی اور پھر ایک طرف بنی ہوئی پارکنگ کی جگہ پر بڑھتی چلی گئی پارکنگ میں کاروں کا رشت تھا شابو نے خالی جگہ پر جا کر جیپ روکی اور پھر وہ اور امران جیپ سندیچے اتر آئے پارکنگ بوائے نے شابو کو پارکنگ کارٹ دیا اور دوسرا کارٹ جیب میں اٹکا کر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا ایک نئی آنے والی کار کے طرف بڑھ گیا آؤ شابو ہم لوبی میں بیٹھتے ہیں امران نے کہا تو شابو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر امران اور شابو کلب کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو کر ایک طرف بنی ہوئی لوبی میں جا کر بیٹھ گئے امران نے اپنے اور شابو کے لیے جوس منگوا لیا میں تو شراب پیوں گا سر شابو نے کہا سوری لیکن کیا تم نے ہمیں شراب پیتے دیکھا ہے ہم نہ خود شراب پیتے ہیں اور نہ کسی کو پلاتے ہیں جوس پیو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے امران نے سر لہجے میں کہا تو شابو نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ایپل جوس کے بڑے بڑے گلاس انہیں سرو کر دیے گئے اور امران اور شابو نے چسکیاں لے کر جوس پینا شروع کر دیا اور جب گلاس خالی ہوئے توسی لمحے جولیا جوانا اور جوزف تینوں لابی میں داخل ہوئے تو شابو احتراما اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو جولیا نے کہا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی شابو بھی واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اب جا کر معلوم کرو کہ جورج کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے امران نے شابو سے کہا یس سر شابو نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے ہال کی طرف بڑھ گیا جبکہ امران نے جولیا جوانا اور جوزف تینوں کے لیے ایپل جوس منگوا لیا سوری باس میں آپ کی موجودگی میں یہ جرت نہیں کر سکتا جوزف نے جو امران کی کرسی کے پیچھے بارڈی گارڈ کے انداز میں کھڑا تھا مودبانہ لہجے میں کہا فیلحال بیٹھ جاؤ اور جوز پیو امران نے خوشک لہجے میں کہا یس باس جوزف نے کسی ربورٹ کے انداز میں کہا اور سائٹ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا تم یہاں کیوں آئے ہو جوز پینے کے بعد جولیا نے امران سے پوچھا یہاں ایکریمینز فضائیہ کا اڈا ہے اور جو ہیلیکوپٹر ڈیانا اس کے ساتھیوں اور بڑے پجاری کور لے کر گیا ہے وہ یہی سے اڑ کر گیا تھا اور فضائیہ کی قانون کے مطابق کوئی بھی ہیلیکوپٹر یا ہوای جہاز جس جگہ سے اڑتا ہے واپس وہیں آتا ہے اس لئے ڈیانا اور اس کے ساتھی بڑے پجاری کور لے کر یہاں آئے ہوں گے اس کلاب کا مالک اور جنرل مینجر جارج بڑی بڑی رقموں کا جوہ کھیلنے کا عادی ہے اور اسے ناقابل شکست شارپر سمجھا جاتا ہے میں اسے جوئے کا چیلنگ دوں گا اور اگر میں نے اسے شکست دے دی تو ایسے لوگوں کی نفسیات ہے کہ وہ اس شارپنگ داؤ کو جاننا چاہتے ہیں جس نے انہیں شکست سے دوچار کیا ہو اگر ایسا ہوا تو اس کے معافضے میں اسے یہ معلوم کر کے بتانا ہوگا کہ بڑے پجاری کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ کمانٹر فضائیہ اس کا دوست ہے اور یہ طویل عرصے سے وہاں شراب سپلائی کر رہا ہے امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر جولیا نے کہا تو پھر جوزف اور جوانا کا استعمال کیا جائے گا معلوم تو اس سے بہرحال کرنا ہی ہوگا امران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد شابو واپس آ گیا جارج سپیشل گیم روم میں ہے اور کسی لارڈ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے شابو نے کہا ہو کے آؤ ہم یہ گیم دیکھیں گے بھی اور خود بھی اس کے ساتھ کھیلیں گے اور جوزف اور جوانا میں بحیثیت پرنس کے دیکھوں گا اور کھیلوں گا امران نے کہا یس ماسٹر جوانا نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر امران کے پیچھے کھڑا ہو گیا جوزف پہلے ہی امران کی اکب میں پہنچ گیا تھا تمہارا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا داؤ کھیلنے والا پوز کرنا چاہتے ہو جولیا نے کہا ہاں سیکریٹری سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیور کی موجودگی میں وہ ہمارے ساتھ کھیلنے سے انکار نہیں کر سکے گا امران نے کہا جولیا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے سمجھ گئی ہو کہ اسے سیکریٹری کی اداکاری کرنی ہے پرنس آف کیا کیونکہ تم ایکریمن میک اپ میں ہو جولیا نے آہستہ سے کہا تاکہ آگے جاتا ہوا شابو نہ سن سکے پرنس آف ہواگر امران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر وہ سب جولیا کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک وسیع کمرے میں داخل ہوئے جہاں تاچ سے جوہا کھیلنے کی تین ٹیبلز موجود تھی جبکہ آخری کونے میں جو میز موجود تھی اس کے گرد حجوم جمع تھا شابو کا رخ بھی ادھر ہی تھا پھر وہ سب وہاں پہنچ گئے اسی لمحے یک لخت شور سا اٹھا ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی نے میز پر پڑھے ہوئے کارڈ اٹھا کر شو کر دیئے تھے سوری مسٹر جارج پھر کھیلیں گے ایک ادھر عمر آدمی نے اٹھتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا سیکریٹری جناب جارج کو بتایا جائے کہ پرنس آف ہواگر ان سے کھیلنے کے لیے ہواگر سے یہاں آئے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب جارج ناقابل شکست ہیں جبکہ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ پرنس آف ہواگر ناقابل شکست ہے امران نے بلند آواز میں کہا تو سب لوگوں کی نظرے عمران کی طرف اٹھ گئیں کرسی چھوڑو پرنس کے لیے جوانا نے یک لکھت گراتے ہوئے لہجے میں کہا تو جارج سمیت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تمام افراد ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے تو جارج نے تیزی سے ایک کرسی کو ایجسٹ کیا اور پھر جوزف اور جوانا دونوں اس کرسی کے پیچھے موتبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے بیٹھے مسٹر جارج اور مجھے بتائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کتنا داؤ کھیل سکتے ہیں یا کھیلنا چاہتے ہیں عمران نے شہانہ لہجے میں کہا دس لاکھ ڈالر جناب جارج نے جواب دیا اوہ سوری لیکن اتنی معمولی رقم کے لیے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے ہم دس کروڑ ڈالر کا گرینٹڈ چیک تمہارے سامنے رکھتے ہیں عمران نے کہا دس کروڑ ڈالر اوہ اتنی رقم اور جوئے کے داؤ کے طور پر مگر اس قدر کیش رقم تو میرے پاس نہیں ہے جارج نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا آپ اپنا کلاب داؤ پر لگا سکتے ہیں گوئی اس کی مالیت دس کروڑ ڈالر سے کم ہے لیکن مجھے یہ منظور ہے اور کسی دستاویز کی ضرورت نہیں آپ کی زبان ہی میرے لئے کافی ہے بولیں عمران نے کہا اوکے مجھے بھی گرینٹڈ چیک کی ضرورت نہیں مجھے آپ کی آفر منظور ہے لیکن تاج کے پتے میں پھینٹوں گا اور میں ہی آغاز کروں گا جارج نے کہا اوکے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جارج اور اس کے اردگرد کھڑے لوگوں کے چہروں پر مسکراہت دوڑ گئی جیسے انہیں سو فیصد یقین ہو کہ جارج ہی کامیاب ہوگا جارج نے میز پر پڑے ہوئے تاج کے پتے اٹھا کر انہیں دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کیا اور پھر تیزی سے انہیں پھینٹنا شروع کر دیا پھر اس نے ایک پتہ اپنے سامنے ڈالا وہ پتہ کنگ تھا اس نے دوسرا پتہ پھینکا وہ بھی کنگ تھا اور پھر تیسرا پتہ پھینکا تو وہ بھی کنگ ہی تھا پھر جارج نے تاج کی گڑی کو اس طرح سائٹ پر رکھ دیا جیسے گیم آور ہو چکی ہو ابھی تو گیم آور نہیں ہوئی مسٹر جارج عمران نے کہا اور پتے اٹھا کر اس نے انہیں بجلی کیسی تیزی سے پھینٹنا شروع کر دیا جارج کی نظریں عمران کے ہاتھوں پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے لوہا مکنہ تیس سے چمٹ جاتا ہے عمران کے ہاتھ واقعی بہت تیزی سے چل رہے تھے پھر عمران نے ایک پتہ گڑی سے نکال کر میز پر ڈال دیا اور اسے دیکھ کر جارج سمید سب بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ یہ یکہ تھا جو تاش میں کنگ سے بھی بڑا سمجھا جاتا ہے اس کا مطلب تھا کہ پہلا راؤنڈ عمران نے جیت لیا تھا گوڈ شو پرنس ساتھ بیٹی ہوئی جولیا نے بے اختیار ہو کر کہا کیونکہ عمران نے اس کے سامنے کبھی تاش کی گیم نہیں کھیلی تھی جبکہ شابو کے مطابق جارج ناقابل شکست تھا لیکن عمران نے پہلے راؤنڈ میں اسے واضح شکست دے دی تھی اس لیے بے اختیار اس کے موں سے کلمہ تحسین نکل گیا تھا عمران نے ایک بار پھر تاش کی گڑی کو دونوں ہاتھوں کے درمیان تیزی سے پھینٹنا شروع کر دیا سب کی نظریں عمران پر جمع ہوئی تھی اور پھر اچانک اس کے موں سے شو کا لفظ نکلا اور پتہ میز پر پھینک دیا اور اس بار جارج سمیت اس کے ساتھیوں کے چہرے جیسے لٹک گئے ان کے آنکوں میں شدید ترین حیرت کے تاثرات تھے کیونکہ دوسرا پتہ بھی یکہ ہی تھا جارج کا چہرہ بری طرح بج گیا تھا اس کی حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے وہ زندگی کی آخری بازی ہار رہا ہو عمران نے ایک بار پھر تاش کے پتے پھینٹنا شروع کر دیئے اور پھر اچانک اس نے تیسرا پتہ شو کر دیا اور جارج کے موں سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور اس نے اپنا سر میز پر ڈال دیا اس کے تمام ساتھی جیسے بت بن گئے گھبراو مت پرنس کا کام کسی کی جائدہ دے جیتنا نہیں ہے ہم تو اس لئے کھیلے ہیں تاکہ تمہیں بتا سکیں کہ کنگ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اس پر یکہ بھی ہو سکتا ہے ہوکے ہم جا رہے ہیں عمران نے اٹھ کر جارج کے کندے پر تبکی دیتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا اتنی بڑی بازی جیت کر بھی آپ خالی ہاتھ جائیں گے؟ جارج نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا شاید اس کا خیال تھا کہ دس باران لاکھ ڈالر دے کر وہ پرنس کو ٹال دے گا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گیم کھیلنے والا جیتنے کے بعد خالی ہاتھ نہیں جا سکتا آؤ چلو تمہارے آفس میں چلتے ہیں تم ہمیں صرف ایپل جوز پلوا دینا بس کافی ہے آؤ ویسے تم اچھا کھیلتے ہو عمران نے ایک بار پھر اس کے کندے پر تبکی دیتے ہوئے کہا تو جارج کا بجہ ہوا چہرہ یک لخت بحال ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ جارج کے آفس پہنچ گئے عمران نے جوزف اور جوانا کو آفس کے باہر رکھنے کا کہا اور خود وہ جولیا کے ساتھ آفس میں چلا گیا جارج نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کسی کو پانچ گلاس ایپل جوز لانے کا کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا آپ کہاں کے پرنس ہیں جارج نے کہا لگتا ہے گیم کے ساتھ اثر تمہاری یاداست بھی چلی گئی ہے بتایا تو تھا کہ ہم ایکریمین ریاست ہواگر کے پرنس ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا او یس سوری پرنس میرا ذہن واقعی مسلسل دھماکوں کی ضد میں ہے آج شاید پچیس سال بعد آپ نے مجھے شکست دی ہے ویسے آپ کا کھیل ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا جارج نے کہا شارپنگ میں تمہارا استاد لویس وکٹر آف بالھجم تھا نا عمران نے کہا تو جارج بے اختیار اچھل پڑا ہاں ہاں آپ کو کیسے معلوم ہوا جارج کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی جولیا کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے آج پہلی بار عمران کا انوکھا روپ جولیا کے سامنے آ رہا تھا وہ شارپنگ میں میرا شاگر تھا تم نے اس کی مخصوص گیم لاکوش کھیلی ہے اور میں نے لاکوش کو مخصوص انداز میں کار دیا ہے عمران نے کہا تو جارج اس طرح عمران کو دیکھنے لگا جیسے وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہو اسی لمحے دروازہ کھلا اور ویٹر دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا ایک ٹرے میں تین گلاس اور دوسری ٹرے میں دو گلاس دو گلاس باہر موجود حبشیوں کو دے دو اور تین گلاس یہاں رکھ دو جارج نے کہا یس سر ویٹر نے مغدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر تین گلاسوں والے ٹرے بڑے مہرانہ انداز میں میز پر رکھ کر وہ تیزی سے واپس مڑا اور آفیس سے باہر نکلتا چلا گیا جارج نے ایک گلاس اٹھا کر عمران اور جولیہ کے سامنے رکھنے کے بعد ایک گلاس اپنے سامنے رکھ دیا آپ نے مجھے حیران کر دیا ہے بہرحال میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جارج نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا تمہارے تعلقات یہاں ایکریمین فیضائیہ کے اڈے کے کمانڈر نیلسن کے ساتھ ہیں اور تم طویل عرصے سے فیضائیہ کے اس اڈے پر شراب سپلائی کر رہے ہو عمران نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا ہاں لیکن آپ کیا چاہتے ہیں جارج نے کہا وہاں سے قریب ہی افریقی ملک نگولہ ہے جس کے پہاڑی لاکے ہونگو میں شیطان کی پوجا کرنے والا قبیلہ رہتا ہے عمران نے کہا ہاں میں نے سنا ہوا ہے لیکن میں وہاں کبھی گیا نہیں جارج نے کہا ایکریمیا کا ایک گروپ جو دو عورتوں اور دو مردوں پر مشتمل تھا وہاں پہنچا اور شیطانی مبد کے بڑے پجاری چاشائی کو بہوش کر کے ایک ہیلیکاپٹر میں ڈال کر لے گئے یہ ہیلیکاپٹر چونکہ ایکریمین فیضائیہ کے اس اڈے سے اڈا تھا اس لئے لازمان یہ واپس یہیں اترا ہوگا اس کے بعد کیا ہوا اس بڑے پجاری کا کیا ہوا وہ گروپ کہاں گیا یہ تفصیل اگر تم درست طور پر معلوم کر کے مجھے ابھی بتا دو تو ہم تم سے کچھ لینے کے بجائے تمہیں یہ لاکوش گیم کو شکست دینے کا گر سکھا کر واپس چلے جائیں گے عمران نے کہا لیکن آپ کا اس سے کیا تعلق ہے جارج نے کہا ہم ایک اور مسئلے کے لیے بڑے پجاری کے پاس پہنچے ہوئے تھے اس کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی آدمیوں کا ہوا میں بغیر سہارے کے بلند کر کے کھڑا کر سکتا ہے اور ہم اسے یہ قدیم دربار کا جادو سیکھنا چاہتے تھے جبکہ دوسرے گروپ کا کوئی اور مقصد تھا لیکن ہم بہرحال اس بڑے پجاری سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ بھی سن لو کہ تم جس قدر کم جانوگے اتنا ہی فائدے میں رہو گے عمران نے کہا کمانڈر نیلسن تو ان معاملات میں بہت سخت آدمی ہے البتہ اس کا اسسسٹنٹ ریونڈ بہت لالچی ہے وہ بہت ہوشیار اور چلاک آدمی ہے اسے سارے معاملے کا علم ہوگا میں اسے کچھ رقم دے کر اسے معلومات حاصل کر سکتا ہوں جورج نے کہا اسے بھی ہم رقم دیں گے اور تمہیں بھی لیکن معلومات درست ہونی چاہیے عمران نے کہا تو جورج نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پون کا ریسیور اٹھا کر یکے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر دیے یس باس دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی فضائیہ کے مرکز میں کمانڈر نیلسن کا اسسسٹنٹ ریونڈ ہے اس سے میری بات کراؤ جورج نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو جورج نے نہ صرف ریسیور اٹھا لیا بلکہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا یس جورج نے کہا جناب ریونڈ لائن پر ہیں بات کیجئے دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی ہیلو میں گرین کلب سے جورج بول رہا ہوں جورج نے کہا مجھے بتایا ہے تمہاری سیکریٹری نے کوئی خاص بات ہے جو تم نے اس وقت فون کیا ہے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی کیا تم بیس ہزار ڈالر فوری طور پر کمانا چاہتے ہو جورج نے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور تم امران نے اس بات میں سر ہلا دیا بیس ہزار ڈالر اور فوری یہ کیسے ممکن ہے مجھے کیا کرنا ہوگا ریونڈ نے کہا تم نے صرف چند معلومات مہیا کرنی ہے لیکن درست اور حتمی معلومات جورج نے کہا سوری جورج میں اپنے محکمے سے غداری نہیں کر سکتا ریونڈ نے کہا فضائیہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے یہ اور مسئلہ ہے تم میرے آفس آ جاؤ ابھی اسی وقت اور واپسی کے وقت دس ہزار ڈالر نقد لے جانا جورج نے کہا اوہ پھر تو میں اڑ کر آتا ہوں تمہیں معلوم تو ہے کہ آج کل مجھے رقم کی کتنی ضرورت ہے میں ابھی آ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جورج نے ریسیور رکھ دیا امران نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیبو سے کرنسی نوٹوں کی دو گڑیاں نکالی اور دونوں جورج کے سامنے رکھ دی یہ بیس ہزار ڈالر ریونڈ کو دے دینا ہم جاتے ہوئے تمہیں بھی بہت کچھ دے کر جائیں گے امران نے کہا شکریہ جورج نے بسرت بھرے لہجے میں کہا اور دونوں گڑیاں اٹھا کر اس نے میز کی دراز میں ڈال دی اور دراز بند کر دی پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا وہ امران اور جولیا کو دے کر جھجک کر رک گیا تھا اور ریونڈ یہ اپنے ہی لوگ ہیں یہ پرنس ہواگر یہ ان کی سیکریٹری ہے اور پرنس یہ ریونڈ ہے جورج نے ان کا آپس میں تارف کراتے ہوئے کہا اور دونوں رسمی جملے بول کر خاموش ہو گئے ریونڈ ایک سائٹ پر کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اس کی چہرے پر امران اور جولیا کو دے کر سنجید کی اپر آئی تھی سنو ریونڈ جو معلومات چاہیے وہ پرنس کو چاہیے اور یہ رکم بھی انہوں نے دی ہے جورج نے کہا اور میز کے دراز کھول کر اندر موجود نوٹوں کی دونوں گڑیاں نکال کر اپنے سامنے رکھ دی اوکے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو ریونڈ نے امران سے مخاطب ہو کر کہا سنو ریونڈ مجھے تمہاری یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم نے رکم کی ضرورت ہونے کے باوجود فیضائیہ کے اڈے کے بارے میں کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا ایسے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں میں نے جو کچھ معلوم کرنا ہے اس کا کوئی تعلق فیضائیہ سے نہیں ہے لیکن تم نے جو کچھ بتانا ہے سو فیصد درست بتانا ہے ورنہ جو بھاری رکمات دے سکتے ہیں وہ اسے سود سمیت وصول بھی کر سکتے ہیں اس لیے سچ بتانا امران نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں اور پوچھیں کیا پوچھنا ہے ریونڈ نے بڑے پورے اعتماد لہجے میں کہا تمہارے اڈے سے ایک ہیلیکاپٹر شیطان کے قبیلے کی پہاڑیوں پر اترا وہاں موجود ایک ایک ایکریمین گروپ نے جس میں دو عورتیں اور دو مرد شامل تھے شیطانی قبیلے کے بڑے پجاری کو بہوش کر کے اغواہ کیا اور اس ہیلیکاپٹر میں ڈال کر اس پورے گروپ سمیت وہاں سے یہاں لے آئے ہم نے اس بڑے پجاری سے کچھ وصول کرنا ہے ہمارا تعلق صرف اس بڑے پجاری سے ہے تم ہمیں بتاؤ گے کہ اب وہ کہاں ہیں امران نے کہا تو ریونڈ نے بیکتار ایک طویل سانس لیا کیا ہوا امران نے کہا شاید میری قسمت میں یہ نوٹ نہیں ہے میں کوئی غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا اس لیے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پجاری کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو پتھر سے بان کر سمندر میں پھینک دیا اب تک تو اس کی لاش کو سمندری جانور بھی کھا چکے ہوں گے ریونڈ نے کہا پوری تفصیل بتاؤ ہیلیکاپٹر کی واپسی سے آخر تک سب کچھ بتا دو اور یہ بھی بتا دو کہ تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا امران نے کہا فضائیہ کیڈے کا سربراہ عوضے کے لحاظ سے کمانڈر نیلسن ہے لیکن تمام کام میں بطور اسسٹنٹ انجام دیتا ہوں ایکریمیہ کی سرکاری جنسی کے چیف کا فون کمانڈر نیلسن کو آیا انہوں نے اسے حکم دیا کہ ایک ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر ہنگولا پہاڑیوں پر بھیجا جائے جہاں سے ہمیں چند افراد کو لے کر آنا ہے کمانڈر نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا میں نے پائلٹ ہینڈری کو ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر کے ذریعے وہاں بھیجوا دیا پھر جب ان کی واپسی ہوئی تو مجھے پہلے سے ہی اطلاع مل چکی تھی ہیلیکاپٹر سے دو عورتوں اور دو مردوں کے ساتھ ساتھ ایک بہوش افریقی آدمی بھی اتارا گیا ہم نے انہیں فضائیہ کے ایک بڑی بیلڈنگ کے کمرے استعمال کے لیے دے دیئے تاکہ وہ وہاں الہدہ رہ کر اپنی سرگرمیہ جاری رکھ سکے پھر معلوم ہوا کہ اس افریقی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے میں نے یہ اطلاع ملنے کے بعد اس گروپ کی سربراہ ڈیانا سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ شیطانی مبت کا بڑا پجاری ہے اور اس کے پاس ایکریمیاں کے خفیہ راز ہیں جو یہ ایشیای لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا اس لیے ہم اسے اگوا کر کے یہاں لے آئیں اور اسے گولی مار دی ہے پھر لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہ گروپ واپس ایکریمیاں چلا گیا البتہ اس ڈیانا اور اس کے چیف کے درمیان ہونے والی بات چیت میں نے سنی ہے کیونکہ یہ ہمارے اڈے کے اندر سے ہی کی گئی ہے اس میں ڈیانا نے کسی دھات کا ذکر کیا واگر پہاڑیوں کا ذکر بھی کیا گیا جس پر اس کے چیف نے اسے کہا کہ اب اس دھات کو نکالنا ماہرین کا کام ہے تمہارا مشن ختم ہو گیا ہے البتہ دوسرے مشن کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے اور دوسرا مشن کسی ایشیائی آدمی امران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ بتا رہا تھا ریون نے مسلسل بولتے ہوئے کہا وہ نمبر جہاں فون کیا گیا تھا وہ تو تمہارے پاس محفوظ ہوگا امران نے کہا ہاں کیوں ریون نے چونکر کہا وہ نمبر ہمیں چاہیے اور جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کے بعد تم واقع ہی 20,000 ڈالر کے مستحق ہو جارج اسے یہ رقم دے دو اس نے واقع ہی تعاون کیا ہے امران نے کہا جارج نے سامنے موجود دونوں کرنسی نوٹوں کی گڑیاں سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ریون کی طرف کس کاتے ہوئے کہا شکریہ اب نمبر نوٹ کر لو ریون نے کہا اور دونوں گڑیاں جیب میں ڈال کر اس نے تیزی سے نمبر بتا دیا اب مجھے اجازت دیں میں نے رقم سے جو کام کرنا ہے اس میں مزید دیر میرے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہوگی ریون نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں جاؤ امران نے کہا تو ریون سلام کر کے آفیس سے باہر چلا گیا تو امران نے جیکڑ کی جیب سے ایک اور نوٹوں کی گڑی نکالی اور جارج کی طرف بڑھا دی یہ تم رکھو تم نے بھی بہرحال کافی تعاون کیا ہے ویسے تم چاہو تو مزید تعاون بھی کر سکتے ہو امران نے کہا میں حاضر ہوں لیکن رقم کی بجائے آپ مجھے وہ گر بتا دیں جس سے آپ نے مجھے شکست دی جارج نے کہا وہ معمولی بات ہے بتا دوں گا یہ بتاؤ کہ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ ویلنگٹن میں بلیک سٹار ایجنسی کا ہیڈگوارٹر کہاں ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں گیم روم میں ایک بڑی تصویر دیکھی ہے جس میں ویلنگٹن کا مین بزنس سینٹر دکھایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ویلنگٹن میں بہت آنا جانا ہے اور تمہارا تعلق ویلنگٹن کلب سے ہے اس لیے لازمان تمہارا تعلق ایجنسیوں سے بھی ہوگا امران نے کہا یہ تصویر میں نے نہیں لگئی میرا ایک دوست تھا اس نے تحفے میں دی تھی لیکن ویلنگٹن میں میرے ملنے والے بہت ہیں ان میں سے ایک ریڈ نائٹ کلب کا مالک اور جنرل منجر گراہم ہے جو ایکریمین ایجنسیوں میں براہ راست کام کر چکا ہے اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کرواؤں جارج نے کہا تم اسے فون کر کے کہو کہ پرنس ہواگر سے تعاون کرے اسے تفصیل مت بتانا بات چیت میں خود کروں گا امران نے کہا تو جارج نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر کے اسے ڈریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ریڈ نائٹ کلب رابطہ قائم ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی تھی آرش سے جارج بات کر رہا ہوں جنرل منجر گرین کلاب گراہم سے بات کراؤ جارج نے کہا کھول کریں جناب دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی تاری ہو گئی ہیلو کیا آپ لائن پر ہیں کچھ دیر بعد دوبارہ وہی نسوانی آواز سنائی تھی یس جارج نے کہا بات کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو جارج بول رہا ہوں جارج نے کہا گراہم بول رہا ہوں جارج کافی عرصے بعد کال کر رہے ہو خیریت رہی ہے نا ایک بھاری سے مردانہ آواز سنائی تھی بس مسروفیات میں وقت ہی نہیں ملتا میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ میرا ایک دوست ہے پرنس ہواگر اس کا کوئی تنازہ ایکریمیاں کی کسی ایجنسی سے ہے وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے جارج نے کہا ضرور کروں گا بشرتے کہ اس کی کوئی کاروائی ملک کے خلاف نہ ہو گراہم نے کہا ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم اسے خود تفصیل سے بات کر لینا اس کا مزاج بھی شہانہ ہے تمہاری کمی بھی پوری کر دے گا جارج نے کہا اوہ پھر تو میں ہر طرح سے تیار ہوں بھیجوا دو اسے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے گوڈ بائی جارج نے کہا اور رسیور رکھ دیا وہ گیم والا گر اس کا کیا ہوگا جارج نے اٹھتے ہوئے کہا تو امران نے چند منٹ میں اسے وہ گر سکھا دیا تو جارج امران کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا بلیک سار ایجنسی کا چیف کرنل ڈیورڈ اپنے آفس میں موجود تھا اور اپنے عادت کے مطابق تو تک کرسی پر بیٹھا آگے پیچھے جھول رہا تھا اس کا اس کرسی پر بیٹھنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے پھر اچانک وہ اس طرح چونکا جیسے اسی کوئی ضروری بات یاد آگئی ہو کرسی سے اٹھ کر انچی پشت والی ریوالوین کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے فون کا رسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کر دیا ییس چیف دوسری طرف سے اس کی فون سیکریٹری کی آواز سنائی دی ناراک میں چیف کلپ کے جنرل منجر گریگ سے میری بات کراؤ کرنل ڈیور نے سخت لہجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیور نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس کرنل ڈیور نے اپنے مقصود انداز میں کہا گریگ سے بات کیجئے چیف دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی مطبانہ آواز سنائی دی ہیلو گریگ میں کرنل ڈیور بول رہا ہوں ویلنگٹن سے کرنل ڈیور نے اس بار خاصے بے تکلفانہ لہجے میں کہا کرنل کیسے ہیں آپ اب تو آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے دوسری طرف سے بھی انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا تمہیں معلوم تو ہے کہ ہماری زندگی میں تو اپنے آپ کو لفٹ کرانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن تم تو اب ریٹائیڈ لائف گزار رہے ہو اس لیے تم ہی کبھی فون کر لیا کرو کرنل ڈیور نے کہا میں تو اس در سے آپ کو فون نہیں کرتا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں اور آپ جس قدر طاقتور ایجنسی کے چیف ہیں میری تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے گریگ نے جواب دیا تو کرنل ڈیور بے اختیار ہس پڑا کچھ بھی ہو میں ہوں تو بہرحال تمہارا شاگرد کرنل ڈیور نے کہا تو اس وقت دونوں بے اختیار ہس پڑے آپ حکم فرمائیں گریگ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تمہارے ایک دوست کے بارے میں بات کرنی تھی کرنل ڈیور نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا میرا دوست کس کی بات کر رہے ہیں آپ گریگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا پاکیشیا کا عمران کرنل ڈیور نے کہا تو دوسری طرف سے ایک لمبا سانس لینے کی آواز سنائی تھی کیا ہوا کرنل ڈیور نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے نام ہی ایسا لے دیا ہے کہ بے اختیار طویل سانس نکل گیا بہرحال بتائیں میرے دوست نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا گریگ نے کہا کیا تم تفصیل سننا چاہوگے کرنل ڈیور نے کہا ہاں بالکل اس کے بغیر تو میں آپ کو کوئی مشورہ نہ دے سکوں گا گریگ نے جواب دیتے ہوئے کہا ایکریمیا کو پتا چلا کہ ایک غیر ارضی دھات جو کسی شہاب ساکب کے ذریعے زمین پر پہنچی ہے اس وقت دنیا کی انتہائی قیمتی دھات ہے کیسے پتا چلا یہ سب غیر متعلقہ باتیں ہیں البتہ جہاں یہ دھات موجود تھی اس جگہ کو خصوصی سیٹلائٹ بھی ٹریس نہیں کر سکے تو ایک گیم کھیلی گئی اور یہ معلومات پاکیسیہ کے عمران تک پہنچائی گئیں کیونکہ سب کو یقین تھا کہ عمران لازمان اسے ٹریس کر لے گا اور پھر عمران سے پہلے ایکریمیا اسے حاصل کر لے گا اور پھر ویسے ہی ہوا عمران نے حیرت انگیز طور پر معلوم کر لیا کہ یہ دھات جسے سائنس دانوں نے کلاسیم کا نام دیا افریقی ملک نگولا کے پہاڑی علاقے ہونگو میں موجود ہے اس وادی میں ایک ایسا قبیلہ رہتا ہے جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے اور وہاں شیطان کا مابد بھی ہے اور یہاں کسی اجنبی کو اس وقت تک برداشت نہیں کیا جاتا جب تک آنے والے قبیلے کے کسی بڑے آدمی کے پناہ نہ لے لے چنانچہ ایکریمیا نے اس دھات کا حضول ہمارے ذمہ لگایا ہمارا مشن صرف اتنا تھا کہ ہم اس جگہ کو ٹریس کریں جہاں یہ دھات موجود ہے باقی کام ہمارے مہارین خود کر لیں گے چنانچہ میں نے سپر گروپ کے ڈیانا کو وہاں بھیج دیا ڈیانا اور اس کے سیکشن کے لوگ تیز اور انتہائی تجربہ کار ہیں اس لئے مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ آسانی سے اس جگہ کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس شیطان قبیلے کو بھی ڈیل کر لیں گے اور پھر ویسے ہی ہوا ڈیانا اپنے سیکشن کے ساتھ نگولہ پہنچ گئی وہاں اس نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جس کا نام کوٹو تھا اور وہ اس شیطان قبیلے سے متعلق تھا اور قبیلے کے سردار ماریو کا دوست تھا چنانچہ کوٹو جیپ میں ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کو وہاں لے گیا اور وہاں قبیلے کے سردار ماریو نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا لیکن دھات کے بارے میں صرف شیطان موت کے بڑے پجاری کو ہی علم تھا چنانچہ یہ تیہ ہوا کہ کل بڑے پجاری کے ساتھ مل کر اسے معلومات حاصل کی جائیں لیکن اس سے پہلے کہ بڑے پجاری سے یہ ملاقات ہوتی ایک حیرت انگیز اطلاع ملی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس امران کی سربراہی میں اس دھات کے حصول کے لیے شیطان قبیلے میں پہنچ چکی ہے اور وہ براہ راست بڑے پجاری کے مہمان بنے ہیں اور دوسرے روز بڑا پجاری انہیں دھات کے مقام کے بارے میں بتانے والا ہے چنانچہ ہم نے فوری طور پر کاروائی کی اور اس بڑے پجاری کو بہوش کر کے ہلیکاپٹر میں ڈال کر ڈیانا اور اس کے ساتھیوں سمیت قریبی جزیرے آرش لائیا گیا جہاں ایکریمیا کا فضائی اٹھا ہے وہاں بڑے پجاری سے معلومات حاصل کی گئی تو معلوم ہوا کہ دھات واغو پہاڑیوں میں کہیں گھوم ہو گئی ہے کیونکہ وہاں زلزلہ آیا تھا معلومات حاصل کرنے کے بعد بڑے پجاری کو ہلا کر کے اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور ڈیانا اور اس کا سیکشن واپس آ گیا کیونکہ ان کا مشن مکمل ہو گیا تھا دھات کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور اسے نکالنا اور حاصل کرنا ایکریمین ماہرین کا کام ہے جبکہ میں نے سپر سیکشن کو دوسرا مشن دے دیا ہے کہ جب امران اور اس کے ساتھی بڑے پجاری کو تلاش کرتے ہوئے ویلنگٹن آئے تو انہیں یقین طور پر ہلا کیے جائے چنانچہ اب ڈیانا اور اس کے ساتھی ویلنگٹن میں اس لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے کرنل ڈیورڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس وادی کا کیا نام ہے جس میں شیطان کی پوجہ کرنے والا قبیلہ رہتا ہے اور جہاں کلاسیم دھات موجود ہے گریگ نے کہا وادی کا نام کاریڈور ہے اور پہاڑیوں کا نام آنگولا پہاڑیاں ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ مشن تو ختم ہو چکا ہے امران اور اس کے ساتھی ناکام رہے جبکہ بلیک سٹار کا سپر سیکشن کامیاب رہا کرنل ڈیورڈ نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے گریگ کے ہسنے کی آواز سنائی دی تم ہس رہے ہو کیوں وجہ کرنل ڈیورڈ نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا کرنل ڈیورڈ مشن اس وقت ختم ہوگا جب دھات ایکریمیاں کے قبضے میں آ جائے گی اس سے پہلے سب مفروضے ہیں جہاں تک امران کا تعلق ہے اس سے یہ اطلاع مل جائے گی کہ بڑے پجاری کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس سے یہ اطلاع بھی مل جائے گی کہ بڑے پجاری کو ہی دھات کے محلے وقوع کا علم تھا اور اسے کیوں ہلاک کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈیورڈ کے پیچھے نہیں آئے گا کہ اس سے محلے وقوع معلوم کر سکے وہ حیرت انگیز انداز میں کام کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایکریمیاں سمیت کوئی اس شیطان کی پوجہ کرنے والے قبیلے کی جگہ کو ٹریس نہ کر سکا جبکہ امران نے آسانی سے وہ جگہ ٹریس کر لی اور وہ درست بھی ثابت ہوئی اس لئے کرنل ڈیورڈ مشن ختم نہیں ہوا بلکہ آپ کی ٹیم مشن درمیان میں چھوڑ کر واپس آ گئی ہے امران وہیں رہے گا اور اس دھات کو ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر وہاں اسے حاصل کر کے لے جائے گا کریک نے کہا کیسے معلوم کر لے گا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کرنل ڈیورڈ نے کہا وہاں رہ کر یہ معلوم کرنا اس کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ اگر اسے شکست دے کر مشن کامیاب کرانا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیم کو واپس بیجیں ورنہ وہ آپ کی پکی پکائی فصل کاٹ کر لے جائے گا یہ میرا مشورہ ہے ماننا یا ناماننا آپ کی مرضی ہے بائی بائی گریگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیورڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا پھر وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اس کا ذہن واقعی کسی لٹو کی طرح گھوم رہا تھا گریگ نے جو کچھ کہا تھا وہ اسے درست بھی محسوس ہو رہا تھا اور غلط بھی لیکن آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں ویلنگٹن کے ساتھ وہاں نگولہ میں بھی ان کا پیسہ کیا جائے اگر یہ لوگ گریگ کے مطابق وہیں رہے تو وہاں ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور اگر وہ لوگ ویلنگٹن آئے تو یہاں انہیں ہلا کر دیا جائے لیکن پھر اسی وقت اسے ایک خیال آیا تو وہ چونگ پڑا اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کر دیا ییس چیف دوسی طرف سے اس کی فون سیکریٹری کی آواز سنائی دی سپیشل سیکریٹری صاحب سے بات کراؤ کرنل ڈیورڈ نے کہا ییس چیف دوسی طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی کرنل ڈیورڈ نے ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بچ اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل ڈیورڈ نے اپنے مقصود انداز میں کہا سپیشل سیکریٹری صاحب سے بات کیجئے دوسی طرف سے کہا گیا سر میں کرنل ڈیورڈ بول رہا ہوں کرنل ڈیورڈ نے قدر موتبانہ لہجے میں کہا کوئی خاص بات کرنل دوسی طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی یا سر کلاسیم دھات کا محلے وقوع تو میرے سیکشن نے معلوم کر لیا تھا آپ نے کہا تھا کہ آپ باقی کام مہارین آسانی سے کر لیں گے کیا یہ دھات ٹریس کر لی گئی ہے کیونکہ پاکیشی ایجنٹ بھی اس دھات کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں کرنل ڈیورڈ نے کہا ابھی چند منٹ پہلے میرے پاس اس سلسلے میں ریپورٹ پہنچی ہے ہم اسے ٹریس کرنے میں ناکام رہے ہیں البتہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ دھات انہی پہاڑیوں کے اندر ہے کیونکہ اس گہر ارزی دھات سے جو نظر نہ آنے والی ریز نکلتی ہے اسے سیسلائٹ نے مارک کر لیا ہے وہ خصوصی ریز انہی پہاڑیوں میں چیک کی گئی ہیں لیکن باوجود کوشش کے اصل دھات تک مشینری نہیں پہنچ پا رہی اس لیے اب وہاں مہارین کو پہاڑیوں میں لے جا کر کام کرنا پڑے گا سپیشل سیکریٹری نے کہا لیکن وہاں تو شیطانی قبیلہ موجود ہے اداد ہزاروں میں ہے اور پھر وہ افریقی ملک نگولا کا حصہ ہے اور اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری بھی افریقی ہے اور یہ بقاعدہ جنگ قرار دے دی جائے گی تو اکریمیہ پوری دنیا میں اکیلا رہ جائے گا کرنل ڈیورڈ نے کہا تم نے درست کہا ہے لیکن ہم نے بہرحال یہ دھات حاصل کرنی ہے تم بتاؤ کیا کیا جائے سپیشل سیکریٹری نے کہا پاکیشی سیکریٹ ایجنٹ بھی وہاں موجود ہیں اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو وہ یہ دھات حاصل کر لیں گے اور ہم مو دیکھتے رہ جائیں گے اس لئے پہلے ان کا خاتمہ ضروری ہے ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اسے ٹریس کر لیں گے کرنل ڈیورڈ نے کہا کرنل ڈیورڈ جو بھی کرنا پڑے کریں لیکن دھات ہر صورت میں ایکریمیا کو ملنی چاہیے سپیشل سیکریٹری نے کہا پھر ایک ہی صورت ہے کہ ہم وہاں اپنا سپیشل گروپ بھیجیں اس کے لئے آپ ہمیں نگولہ حکومت سے بقاعدہ اجازت نامہ دلوائیں اگر پاکیشی سیکرٹ ایجنٹ وہاں ہوئے تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے اور اگر وہ ویلنگٹن آئے تو یہاں ان کا خاتمہ کر دیں گے کرنل ڈیورڈ نے کہا آپ اپنا گروپ تیار رکھیں میں اجازت نامہ لے کر آپ کو ای میل کر دیتا ہوں سپیشل سیکریٹری نے کہا اوکے جناب کرنل ڈیورڈ نے کہا اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے ایک اور بٹن پریس کر دیا ییس چیف دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی مہدبانہ آواز سنائی دی دیانہ سے بات کراؤ فوراں چاہے وہ جہاں بھی ہو کرنل ڈیورڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا یہاں کے لئے آرسن ٹھیک رہے گا دیانہ اور اس کے گروپ کو وہاں ہونا چاہیے یہ لوگ وہاں کے محول سے واقف ہو چکے ہیں کرنل ڈیورڈ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیورڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا دیانہ سے بات کیجئے چیف فون سیکریٹری کی مہدبانہ آواز سنائی دی ہیلو ڈیانہ کرنل ڈیورڈ نے کہا ییس چیف حکم دوسری طرف سے دیانہ کی مہدبانہ آواز سنائی دی تم خود بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے گروپ کو بھی تیار کر لو تمہیں واپس نگولہ جانا ہوگا کیونکہ اطلاع مل رہی ہے کہ پاکیشی ایجنٹ یہاں آنے کی بجائے وہیں موجود ہیں وہ وہاں سے از خود دھات حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ دھات ہر صورت میں ہم نے حاصل کرنی ہے میں نے یہاں آرسن اور اس کے گروپ کو ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا ہے تم وہاں جا کر ان پاکیشیاؤں کا خاتمہ کر دو اور ہاں اس بار تمہارے پاس حکومت نگولہ کا خصوصی اجازت نامہ بھی موجود ہوگا تاکہ وہاں تمہارے خلاف کوئی کاروائی کسی بھی سطح پر نہ کی جا سکے کرنل ڈیورڈ نے کہا ہم نے کب روانہ ہونا ہے ڈیانا نے پوچھا تم اپنے سیکشن سمیت تیار رہو نگولہ حکومت کی طرف سے خصوصی اجازت نامہ ملنے کے بعد میں تمہیں کال کر لوں گا کرنل ڈیورڈ نے کہا ییس چیف گوڈ بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیورڈ نے بھی ریسیور رکھ دیا امران اپنے ساتھیوں سمیت جیپ میں سوار نگولہ کے دارالحکومت کاشا کی ایک سڑک پر موجود تھا ڈرائیونگ سیٹ پر شابو تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر امران اور اکمی سیٹوں پر جولیا جوانہ اور جوزف موجود تھے جارج سے تاش کی بازی جیتنے کے بعد اس نے جارج سے اس کے آفس میں جا کر بات کی گو جارج نے اسے ویلنگٹن کی ایک ٹپ بھی دے دی تھی اور ریڈ نائٹ کلپ کے جنرل منجر اکراہم سے اس کے سامنے بات بھی کی تھی لیکن امران کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہے اور پھر اس نے شابو کو واپس جانے کا کہہ دیا اور اس وقت وہ جیپ پر طویل سفر کے بعد کاشا پہنچ چکے تھے تم ٹھیک کر رہے ہو امران اب تک خاموش بیٹھی جولیہ نے اچانک پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا تو امران ہز پڑا میں حیران تھا کہ تم اب تک خاموش کیوں ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں نہیں چاہتی تھی کہ سڑک پر ہی کوئی بحث کروں لیکن لگتا ہے تمہارے ذہن میں آئندہ کا کوئی لاہے عمل نہیں ہے اور تم احمقوں کی طرح ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہو جولیہ نے گسیلے لہجے میں کہا اور امران سمجھ گیا کہ وہ شابو کی وجہ سے خاموش تھی لیکن اب مزید خاموش نہ رہ سکتی تھی اور شابو کی موجودگی میں ہی پھٹ پڑی تھی اصل مسئلہ تو عمل کا ہے لاہے بھی تو تب ہی ہوگا نا جب عمل ہوگا تم نے ابھی لاہے عمل کہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں عمل تو تم خود نہیں کرتی اور ناراض مجھ پر ہوتی ہو امران پھلا کہاں باز آنے والا تھا اس نے شابو کی موجودگی میں بھی بات کر دی کیا کہنا چاہتے ہو میں سمجھی نہیں جولیہ نے علچہ ہوئے لہجے میں کہا میرا مطلب عمل سے تھا سفدر یار جنگ بہادر خطبہ نکاح یاد کر لے میں سہرہ باندھ لوں تنویر بینٹ سنبھال لے تب ہی تو عمل اور لاہے عمل تیہ ہو سکتا ہے امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یو شٹ اپ نانسنس جولیہ نے اور زیادہ گسیلے لہجے میں کہا لیکن اس کا گسہ صاف معنوں میں مصنوعی ظاہر ہو رہا تھا اگر یہ سب نانسنس ہے تو پھر گسہ کیوں کھا رہی ہو کھانا ہی ہے تو پھل کھاؤ تاکہ صحت اچھی رہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا باس ہم سٹار کالونی میں داخل ہونے والے ہیں اچانک خاموش بیٹھے شابو نے کہا سٹار کالونی کے بلاگ تھری میں کوٹھی نمبر بارہ امران نے کہا تو شابو نے اس بات میں سر ہلا دیا یہاں کون رہتا ہے جولیا نے پوچھا ایک افریقی رہتا ہے جس کا نام سالومن ہے اس نے نگولا اور اس کے اردگرد کے علاقوں کے کلچر پر کئی کتابیں لکھی ہیں میں اس سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں امران نے کہا یہ آدمی کہاں سے تلاش کر لیا جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں اور شابو جب کاشا کے پولیس کمیشنر سے ملنے گئے تھے تاکہ ہمیں ہانگو کی سیاحت کا خصوصی اجازت نامہ مل جائے تو وہاں یہ سب باتیں ہوئیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا سٹار کا لونی زیادہ بڑی نہ تھی اور وہاں کی کوٹھیاں بھی عوض درجے کی تھی شابو نے کار دو منزلہ کوٹھی کے بڑے گیٹ کے سامنے روک دی امران سالومن کو پہلے ہی فون کر چکا تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ سالومن اس کا نام سن کر اسے اندر بلالے گا اور وہی ہوا شابو کے گارڈ کو امران کا نام بتانے کے تھوڑی در بعد امران اور جولیا دونوں ایک بڑے کمرے میں داخل ہو رہے تھے جہاں ایک ادھیڑ عمر افریقی موجود تھا میرا نام سالومن ہے ادھیڑ عمر نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا میرا نام مائیکل ہے اور یہ میری ساتھی مارگریٹ ہیں امران نے کہا کیونکہ وہ ایکریمین میک اپ میں تھے اس لئے اس نے نام بھی بدل دیئے تھے خوش آمدید مسٹر مائیکل سالومن نے مسکراتے ہوئے امران سے مسافیہ کیا سوری سر میرے ہاتھ میں الرجی ہے میں سلام پیش کرتی ہوں جولیا نے سر جھکاتے ہوئے کہا اوہ گوڈ آپ کو صحت دے بیٹھیں سالومن نے جولیا کی طرف مسافیہ کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ کو واپس کھینچتے ہوئے سر جھکا کر کہا اور پھر وہ تینوں وہیں کرسیوں پر بیٹھ گئے آپ کیا پینا پسند کریں گے سالومن نے کہا کچھ نہیں آپ کا شکریہ ہم صرف رات کو سونے سے پہلے پیتے ہیں امران نے کہا تو سالومن نے اس بات میں سر ہلا دیا آپ نے فون پر بتایا تھا کہ آپ اس علاقے کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس پر کتاب لکھ سکیں سالومن نے کہا جی ہاں شیطان کی پھوجا کرنے والے قبیلے سے جدید دنیا قطعی واقف نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تعرف پوری دنیا میں اس انداز میں کراؤں کہ یہ دورے قدیم سے نکل کر جدید دنیا میں داخل ہو سکیں امران نے کہا آپ کا فون ملنے کے بعد میں نے ایک آدمی سے رابطہ کیا تو اس نے ایک عجیب بات بتائی کہ اکریمینز افراد کے دو گروپ یہاں کسی دھات کی تلاش میں داخل ہوئے ایک گروپ سردار ماریو کی پناہ میں آ گیا جبکہ دوسرا گروپ بڑے پجاری کی پناہ میں پھر ایک اور عجیب بات ہوئی کہ سردار ماریو کے پناہ میں آنے والا گروپ وہاں کوئی پوری سرار گیس پھیلا کر سب کو بہوش کر کے بڑے پجاری کو اغواہ کر کے لے گیا اور اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اس لئے آرزی طور پر وہاں اس کے بڑے بیٹے کاردہ کو بڑا پجاری بنا دیا گیا ہے قبیلے والے سردار ماریو کے بھی خلاف ہو گئے ہیں اور اسے ہٹا کر اس کی جگہ اس کے بڑے بیٹے سارجو کو سردار بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں ان حالات میں میرا خیال ہے کہ آپ کا وہاں جنب مناسب نہیں ہوگا کیونکہ آپ بھی ایک کریمین ہیں سولمن نے کہا آپ کی بات درست ہے لیکن ہمارے پاس بقاعدہ حکومت کا اجازت نامہ موجود ہے اور سردار سارجو سے حکومت نے بات بھی کر لی ہے امران نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو مزید کیا معلومات چاہیے سولمن نے کہا واگو پہاڑیوں پر آپ کبھی گئے ہیں سنا ہے وہاں زلزلے بہت آتے ہیں کیا واقعی امران نے کہا ہاں یہ بات تو درست ہے میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے لیکن ان زلزلوں کا کوئی اثر متلکہ وادی پر جہاں یہ شیطان کپلہ رہتا ہے نہیں پڑتا اس لیے یہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ شیطان انہیں زلزلوں سے محفوظ رکھتا ہے سولمن نے کہا آپ نے خود جا کر ان واگو پہاڑیوں کو دیکھا ہے کیسی پہاڑیاں ہیں ان کے اندر مادنیات یا گیسز وغیرہ ہیں امران نے کہا مجھے تو نہیں معلوم میرے لئے وہ عام سی پہاڑیاں تھی کیونکہ میں مہرم آدنیات تو نہیں ہوں سولمن نے جواب دیا یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسی چیزوں کا ماہر ہو امران نے کہا ظاہر ہے اوہ ہاں میرا ہمسایہ ہے لیکن وہ آدمی بہت بزرگ ہے یہاں نہیں آسکے گا وہ ایکریمن یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے اس کا نام ایڈورڈ ہے میں اس سے بات کرتا ہوں سولمن نے کہا اور میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں شاید اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا کیونکہ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی تھی پھر ریسیور اٹھا لیا گیا یس ڈاکٹر ایڈورڈ بول رہا ہوں ایک بھاری سے مردانہ آواز سنائی دی سولمن بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمسایہ سولمن نے کہا اوہ آپ فرمائیے دوسری طرف سے چونکر کہا گیا ایکریمیے سے میرے مہمان مسٹر مائیکل آئے ہوئے ہیں وہ واغو بہاڑیوں اور کارے دور وادی میں رہنے والے قبیلے جو شیطان کی پوجہ کرتا ہے اس پر کتاب لکھنا چاہتے ہیں میں انہیں آپ سے ملوانا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو اس کا معاوضہ بھی دیں گے اگر آپ اجازت دیں سولمن نے سامنے بیٹھے ہوئے امران کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کتنا معاوضہ اور کس قسم کی معلومات چاہیے انہیں ڈاکٹر ایڈورڈ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا اور امران ڈاکٹر کا لہجہ سن کر سمجھ گیا کہ سولمن اس ڈاکٹر کی فطرت کو جانتا ہے اس لیے اس نے معاوضے کی بات کی تھی ورنہ بڑا ڈاکٹر سرے سے ملنے سے ہی انکار کر دیتا عام سی معلومات جو اس قبیلے اور ان پہاڑیوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں اور معاوضہ بھی بھاری ہے سولمن نے کہا اوکے لیا انہیں ویسے بھی مجھے ان دنوں رقم کی اشت ضرورت تھی ڈاکٹر ایڈورڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سولمن نے بھی ریسیور رکھ دیا ڈاکٹر صاحب بہت لالچی آدمی ہیں اس لیے مجبورن مجھے معاوضے کی بات کرنی پڑی سولمن نے کہا میں سمجھ گیا تھا بے فکر رہیں اگر انہوں نے تعاون کیا تو انہیں بھی معاوضہ ملے گا اور آپ کو بھی امران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد امران جولیا اور سولمن ساتھ والی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے شابو جوزف اور جوانا سولمن کی کوٹھی میں ہی رہ گئے تھے ڈاکٹر ایڈورڈ خاصے بزرگ آدمی تھے ڈاکٹر صاحب واگو پہاڑیوں میں اکثر زلزلہ آتا رہتا ہے جس کا اثر صرف انہیں پہاڑیوں تک محدود رہتا ہے اس کی سائنسی وجوہات کیا ہیں امران نے جیب سے دس بڑی مالیت کے کرنسی نوٹ نکال کر ڈاکٹر ایڈورڈ کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا ان بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کو دیکھ کر ڈاکٹر ایڈورڈ کے چہرے پر یک لکت تیز روشنی بکھر گئی اس نے جلی سے نوٹ جھپٹ کر جیب میں ڈال لیے مسٹر مایکل تھینکیو آپ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں میں نے واغو پہاڑیوں کا کئی مرتبہ دورہ کیا ہے اور وہاں آنے والے زلزلوں کی بقاعدہ سٹیڈی کی ہے اور اس سٹیڈی کے مطابق ان پہاڑیوں کے تہم میں ایسی کوئی دھات موجود ہے جو ہمارے کرا عرض کی نہیں ہے بلکہ کسی شہاب ساکب کے ذریعے خلا میں موجود کسی ناملوم سیارے سے یہاں آئی ہے یہ دھات سورج کی طرح جلتی رہتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی گرمی وہاں زلزلے برپا کر دیتی ہے لیکن اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ تمام پہاڑی علاقے کو ہلا سکے اس لیے یہ زلزلہ محدود پر مانے پر ہوتا ہے ڈاکٹر ایڈورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا کون سی دھات ہے ان پہاڑیوں کی تہمے امران نے کہا اسے کلاسیم کا نام دیا گیا ہے اور سنا ہے کہ پوری دنیا اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے لیکن وہ اسے پا نہیں سکتے ڈاکٹر ایڈورڈ نے کہا دنیا کو کیسے اس کا علم ہو گیا کیا سیٹلائٹ سے امران نے کہا یہ گہر ارضی دھات ہے اس لیے کوئی سیٹلائٹ اسے چیک نہیں کر سکتا اس کی تھوڑی سی مقدار ایک سائنس دان کلاسیم کے ہاتھ لگی اس نے اس پر تجربات کیے تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دھات کا معمولی سے ذرہ بھی میزائل کی رفتار کو سوگنا بڑھا سکتا ہے اس طرح اس دھات کے ذریعے خلائی جہاز شاید چند منٹوں میں ہی خلا میں پہنچ جائے بہرحال پوری دنیا اب اس دھات کی شائق ہے ڈاکٹر ایڈورڈ نے کہا اس دھات کو خالی ہاتھوں تو اٹھا کر نہیں لے جائے جا سکتا پھر وہ سائنس دان کیسے لے گیا امران نے کہا اس دھات کے ذرات سبز رنگ کے بلبل نمہ بیکج میں رکھے گئے تھے اب میں سائنس دان تو نہیں ہوں لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ یہ سبز رنگ کے بلبلے پہاڑی پانی کی کائی سے بنائے گئے ہیں بار آتا ہے یا اکثر آتا رہتا ہے امران نے کہا نہیں واغو پہاڑیاں تو زیادہ تر زلزلے کی زد میں ہی رہتی ہیں ہر دو تین ہفتے بعد وہاں ہلکا یا تیز زلزلہ آتا رہتا ہے لیکن اس زلزلے کے اثرال صرف انہی پہاڑیوں تک محدود رہتے ہیں ڈاکٹر ایڈورڈ نے جواب دیا تو امران اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ڈاکٹر ایڈورڈ سے اجازت لے کر وہ سولومن سویت واپس اس کے گھر میں پہنچ گیا ایک بار پھر وہ بڑے کمرے میں بیٹھ گئے امران نے جیب سے بڑی مالیت کے دس نوٹ نکال کر سولومن کی طرف بڑھا دیئے یہ آپ کے لیے ہیں آپ نے واقعی تعاون کیا ہے امران نے کہا تو سولومن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نوٹ جیب میں رکھ لئے آپ کا شکریہ سولومن نے مسرد بھرے لہجے میں کہا صرف یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا آدمی آپ کی نظروں میں ہے جو ہمیں ان پہاڑیوں تک اس طرح پہنچا دے کہ قبیلے والوں کو اس کا علم نہ ہو سکے امران نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان پہاڑیوں کے چاروں طرف قبیلہ رہتا ہے البتہ آپ نئے پجاری کاردک سے ملنے اسے آپ کرنسی دے دیں تو وہ آپ کی مدد کرے گا کیونکہ وہ بیرونی دنیا میں جا کر عیس کی زنگی گزارنا چاہتا ہے ان کے پاس کھانے پینے کوئی سب کچھ ہے لیکن کرنسی نوٹ نہیں ہے اور بیرونی دنیا میں کرنسی نوٹوں کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا سولمن نے کہا کاردک سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے امران نے کہا آپ وہاں جا کر اعلان کریں گے تو آپ کو اس تک مہچا دیا جائے گا سولمن نے کہا تو امران سمجھ گیا کہ وضواتی طور پر اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا تو امران نے اسے اجازت لی اور کچھ دیر بعد وہ جیپ میں بیٹھے سولمن کی رہائشکہ سے نکل کر ایک ہٹیل کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے ماسٹر آپ بہت الجے ہوئے لگ رہے ہیں اکمی سیٹ پر موجود جوانا نے کہا تمہارے ماسٹر کا دماغ کام نہیں کر رہا اس لیے یہ خامخہ ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے سائیڈ سیٹ پر بیٹھی جولیا نے سخت لہجے میں کہا مس جولیا آپ کو یہ میری لاسٹ وارننگ ہے اگر اب آپ نے باس سے اس لہجے میں بات کی تو جوزف نے جولیا سے بھی زیادہ درست لہجے میں کہا تم تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے آنکھیں دکھاؤ جولیا نے یک لکھ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا جوزف اس سے پہلے کہ جوزف کو ہی جواب دیتا امران نے انتہائی درست لہجے میں کہا یس باس جوزف کا لہجہ یک لکھ مودبانہ ہو گیا مس جولیا پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہیں اور ان کے سامنے ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارا لحاظ کرتی ہیں ان سے بورن مافی مانگو امران نے کہا جوزف نے واقعی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا سوری جوزف مجھے امران کے بارے میں تمہارے جذبات کا علم ہی ہے اس لئے مجھے برا نہیں منانا چاہیے بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امران کے پاس کوئی واضح لاحے عمل نہیں ہے جولیا نے جوزف سے سوری کی تمہاری بات درست ہے میں اسی لاحے عمل کے لیے ہی تو بھاگ رہا ہوں امران نے کہا اس میں سوچ بچار کی کیا ضرورت ہے ہم نہ ہی مادنیات کے ماہر ہیں اور نہ ہی ایسی خطرناک دھاتیں خود نکال سکتے ہیں ہم نے معلوم کرنا تھا کہ یہ دھات کہاں موجود ہے اب یہ ماہرین کا کام ہے ہمارا نہیں جولیا نے کہا یہ پاکیشیا کے علاقہ نہیں ہے آزاد افریقی ملک ہے ہم حکومت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے جبکہ دھات کا علم صرف بڑے پجاری کو تھا اور بلیک سار ایجنسی کے ایجنٹ بڑے پجاری کو اٹھا کر لے گئے لا محالے سے تمام معلومات حاصل کر کے اسے حلاق کر دیا گیا تھا اب ان کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ وہ خود دھات نہیں نکال سکتے لیکن ایکریمیاں سپر پاور ملک ہے وہ اس چھوٹے سے افریقی ملک کو کوئی بھی لالش دے کر آسانی سے اس دھات پر قبضہ کر لے گا امران نے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن تم بتاؤ کہ اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں جولیا نے کہا ہم نے کلاسیم دھات تلاش کرنی ہے پاکیشیا کے لیے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا مگر کیسے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا جہاں تمام دروازے بند نظر آ رہے ہیں ہوں وہاں اگر کوئی حمد اور حوصلے سے ڈٹا رہے تو کوئی نہ کوئی روشندان کھلا ہوا مل جاتا ہے اور ابھی یقیناً ملے گا امران نے بڑے پورت ماد لہجے میں کہا گوڈ تمہاری یہی پورت مادی تمہاری کامیابی کی زامن ہے لیکن صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جولیا نے کہا ہوتیل پہنچ کر سوچیں گے امران نے کہا اور شابو کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا جو جیپ چلا رہا تھا تو جولیا خاموش ہو گئی پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک مقامی ہوتیل پہنچ گئے یہاں شابو سمیت سب کا لہدہ کمرہ تھا امران نے شابو کو اس کے کمرے میں جانے کا کہا اور خود وہ ساتھیوں سمیت اپنے کمرے میں آ گیا کیا تمہارا خیال ہے کہ شابو کسی اور سے مل جائے گا کرسی پر بیٹھتے ہی جولیا نے امران سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے مقابل ایکریمین ہیں اور افریقیوں کے لیے ایکریمیاں خوبصورت ترین ملک ہے اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں بہرحال احتیاط کرنے چاہیے امران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ ایکریمین ایجنڈ تو واپس چلے گئے ہوں گے چند ہمیں خاموش رہنے کے بعد جولیا نے کہا ہاں وہ ایک مشن مکمل کر کے گئے ہیں اب وہ ہمارے انتظار میں ہوں گے تاکہ ہمارا خاتمہ کر سکیں لیکن ہمارا مشن دھاک کا حصول ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رد عمر بلیک سٹار کے خلاف کیا ہونا چاہیے امران نے کہا بوس آپ سب مجھ پر چھوڑ دیں میں اس قبیلے میں جا کر وش ڈاکٹر شاشا کی کا نمائندہ بن جاتا ہوں اور شاشا کی پوری دنیا سے باہر موجود تمام آدمیات کا وش ڈاکٹر ہے اور جب قبیلے والوں کو وش ڈاکٹر شاشا کی کا نمائندہ حکم دے گا تو پورا قبیلہ اس دہات کو تلاش کرنے میں لگ جائے گا جوزف نے کہا ہمیں افرادی قوت نہیں چاہیے جوزف ہمیں وہ دھات چاہیے اور اس کے لیے ہمیں خود وہاں جانا ہوگا امران نے کہا پہلے تو ہم بڑے پجاری کے مہمان تھے اب کہاں رہیں گے جولیا نے کہا باس مجھے حکم دے تو میں وہاں جا کر اپنے سردار ہونے کا اعلان کر دوں میں قبیلے والوں پر ثابت کر دوں گا کہ اصل سردار میں ہی ہوں پھر ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جوزف نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ شیطان کا پجاری ہے اور ہم ایسے قبیلے میں شامل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کے سردار بن سکتے ہیں ہم نے تو اس شیطانی معبد کو تباہ کرنا ہے ورنہ میرے یا جوزف کے لیے وہاں کا سردار بن جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے امران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجھ اٹھی یس امران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا شابو بول رہا ہوں باس وہ ایک ریمینز جو بڑے پجاری کو اٹھا کر لے گئے تھے مجھے یہاں نظر آئے ہیں شابو نے کہا اچھا کہاں دیکھا ہے تم نے انہیں امران نے چونکر کہا میں سامنے والے شاپنگ سینٹر کے اکب میں موجود مارکٹ میں گیا تھا وہاں خفیت اور پر اسلحہ بھی فروخت ہوتا ہے وہاں میرے ایک دوست کی شاپ ہے میں اس کے شاپ پر بیٹھا ہوا تھا کہ وہی گروپ دو لڑکیاں اور دو آدمی آئے انہوں نے میرے دوست سے جدید اسلحہ خریدا جس میں کوزی گنے بھی شامل ہیں اور پھر وہ چلے گئے شابو نے جواب دیا اب تم کہاں موجود ہو امران نے کہا میں اسی مارکٹ میں ہوں رات کو کھانا دوست کے گھر کھا کر واپس آؤں گا شابو نے جواب دیا کونسی مارکٹ ہے نام بتاؤ تاکہ میں وہاں آ کر تم سے مل سکوں امران نے کہا تو دوسری طرف سے شابو نے تفصیل بتا دی اور امران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تمہارے لٹکے ہوئے چہرے پر پہلی بار جوش کے تاثرات اُبھرنے لگے ہیں کوئی خاص بات جولیہ نے کہا شابو کا علم نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہاں اسلحے کی خفیہ مارکٹ میں اسلحہ اس طرح نہیں خریدا جا سکتا جیسے بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء خریدی جا سکتی ہیں اس کے لیے کسی مقامی ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے بلیک سار کے جنٹوں نے جس ریفرنس کے حوالے سے اسلحہ خریدا ہوگا وہ شابو کے دوست کو معلوم ہوگا اس ریفرنس سے ہم انہیں جنٹوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد ہم میدان میں اکیلے رہ جائیں گے یہ دھات جانے اور ہم امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو جولیہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات اپرائے تمہاری ذہانت واقعی قابل داد ہے جولیہ نے کہا ابھی ذہانت کی وجہ سے تو کمانہ پھر رہا ہوں کیونکہ خواتین ذہین لوگوں کو تو پسند ہی نہیں کرتی امران نے کہا تو جولیہ بے اختیار حس پڑی کیوں اس کی وجہ بھی جانتے ہو جولیہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں جب خاتونیں شاپنگ کرنی ہو ذہین صاحب کو کوئی نئی کتاب پڑھنی ہوتی ہے خاتون کوئی پرفیوم خریدنا چاہتی ہو تو ذہین صاحب پرفیوم کے مقصود کشبو کی بجائے اس کی ساخت پر مکالہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں امران نے کہا تو جولیہ بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑی اور جوزف جوانا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتی ہے جدید اور طاقتور انجن کی ایک بڑی جیپ خاصی تیز رفتاری سے ایک مضافاتی سڑک پر پڑھتی چلی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈیانا کے گروپ کا گائیڈ کوٹو موجود تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر ڈیانا اور اکمی سیٹوں پر کرسٹی جیمز اور چارلز موجود تھے وہ سب نگولا کے دارالحکومت کاشا کے شمال میں واقعہ ایک شہر روشان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے بلیک سار ایجنسی کے چیف کرنل ڈیورڈ نے ڈیانا اور اس کے سیکشن کو دوبارہ ان پہاڑیوں کے طرف اس لیے بھیجا تھا کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ امران اور اس کے ساتھی بلیک سٹار کے پیچھے آنے کے بجائے کلاسیم دھات تلاش کر کے لے جانے کے لیے وہیں رک گئے ہیں جبکہ بڑے پجاری کو ڈیانا گروپ اغوا کر کے لے آیا تھا اور پھر اسے دھات کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے علاق کر دیا گیا تھا تاکہ وہ کسی اور کو اس کے بارے میں نہ بتائے ویسے تو ڈیانا کے مطابق ایمشن مکمل ہو چکا تھا اور اب باقی کام مہاری نے مادنیات کا تھا لیکن اب انہیں خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ امران اور اس کے ساتھی از خود تھات نکال کر لے جانے میں کامیاب نہ ہو جائیں اس لیے اس دھات کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی تھی کہ امران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ ڈیانا اپنے گروپ سمیت کاشا پہنچی اور پھر وہاں اسلحہ کی خفیہ مارکیٹ سے انہوں نے ایک مقامی ریفرنس کی مدد سے اسلحہ خریدا اور اب وہ جیپ میں سوار روشان کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کوٹو نے انہیں بتایا تھا کہ صرف ایک ہی ایسا راستہ ہے جہاں سے وہ خفیہ طور پر کسی کی نظروں میں آئے بغیر واگو پہاڑی میں پہنچ سکتے تھے ایک زیرے زمین خفیہ سرنگ کے راستے وہ ایک ایسی گار تک پہنچ جائیں گے جہاں وہ آسانی سے کئی روز تک کسی کی نظروں میں آئے بغیر رہ سکتے تھے اور اس سرنگ سے گزرے بغیر کوئی واگو پہاڑی ان کے اندر نہیں پہنچ سکتا لہٰذا یقیناً امران اور اس کے ساتھی بھی اسی سرنگ کے راستے ہی وہاں جائیں گے اور ان پر اچانک حملہ کر کے ان کا آسانی سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے میڈم اچانک اگری سیٹ پر بیٹھے ہوئے چارلز نے ڈیانا سے مخاطب ہو کر کہا یس فرنڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈیانا نے گردن پیچھے کی طرف موٹتے ہوئے کہا کیا یہ ضروری ہے کہ امران اور اس کے ساتھی اس سرنگ میں ہی آئیں گے چارلز نے کہا ہاں کوٹو کا یہی دعویٰ ہے اور یہ ہم سے زیادہ وہاں کے بارے میں واقفیت رکھتا ہے ڈیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا میڈم امران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عام راستے کبھی استعمال نہیں کرتا وہ ایسا راستہ استعمال کرتا ہے جسے کروس کرنا عام طور پر بہت مشکل بلکہ ناممکن سمجھا جاتا ہے اور یہی اس کی کامیابیوں کے رازوں میں سے ایک راز ہے چارلز نے کہا کوٹو تم بتاؤ چارلز کی بات کا کیا جواب ہے ڈیانا نے کہا تو کوٹو کی چہرے پر ہلکی سی مسکرہت دوڑنے لگی جناب چارلز صاحب اس علاقے سے واقف نہیں ہے میڈم اب جب یہ وہاں جائیں گے تو پھر ان کا تبصرہ مختلف ہوگا پہلے اس سرنگ کے لاوہ دو اور راستے بھی تھے لیکن پہاڑیوں پر آنے والے زلزلوں نے وہ دونوں راستے مکمل طور پر بند کر دیئے ہیں پوری کی پوری پہاڑیاں منہدم ہو گئی ہیں اب اس سرنگ کے لاوہ اندرونی سطح پر پہنچنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں رہا اور یہ سرنگ بھی صحیح سلامت نہیں ہے زلزلوں کی وجہ سے انتہائی دشوار گزار بن چکی ہے کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران کے ساتھ بھی تو کوئی مقامی آدمی ہوگا کیا وہ اس راستے کے بارے میں جانتا ہوگا اس بار کرسٹی نے کہا جو بھی ہوگا اسی راستے کے بارے میں جانتا ہوگا کوٹو نے جواب دیا تم نے آخری بار کب وہاں جا کر یہ سب کچھ دیکھا تھا اس بار جیمز نے کوٹو سے سوال کرتے ہوئے کہا میں اس آئنس دان کے ساتھ وہاں گیا تھا جس نے وہاں سے سفید دھات والی ذرات نکالی تھی اور بڑے پجارینوں سے ہلا کر کے اسے نہ صرف یہ دھات حاصل کر لی بلکہ وہ جگہ بھی معلوم کر لی تھی جہاں دھات کا زخیرہ موجود ہے کوٹو نے جواب دیا تو ڈیانا سمیت سب بھی اختیار اچھل پڑے کیا کہہ رہے ہو تم تم وہ جگہ جانتے ہو جہاں یہ دھات موجود ہے ڈیانا نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا میں این اس پوائنٹ تک نہیں گیا تھا کیونکہ اس آئنس دان نے کافی پہلے مجھے روک دیا تھا اور خود آگے چلا گیا تھا اور پھر جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے پاس صفیز ذرات سبز رنگ کے بلبوں میں موجود تھے بڑے پجارین نے ہمیں روک لیا مجھے واپس بھیجوا دیا اور سائنس دان کو دھات سمیت اپنے گھر لے گئے اور پھر وہ سائنس دان کی لاش پہاڑیوں سے ملی کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا تم تفصیل بتاؤ ڈیانا نے کہا تو کوٹو نے تفصیل بتانی شروع کر دی اس طرح تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جب تک وہاں پہنچ کر نہ دیکھیں ڈیانا نے کہا آپ کو بڑے پجاری نے بھی بتایا تھا اور اب کوٹو نے بھی بتایا ہے کیا یہ دونوں ایک ہی جگہ کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں یا نہیں کرسٹی نے کہا بڑے پجاری نے کرائنگ پہاڑی کا نام لیا تھا ڈیانا نے کہا کرائنگ نام کی کوئی پہاڑی موجود نہیں ہے میڈم میری ساری زندگی وہیں گزری ہے کوٹو نے کہا تو ڈیانا کا چہرہ لٹک گیا ایکریمیہ کی ایک ریاست تھوموں میں ایک پہاڑی کا نام لافنگ پہاڑی ہے چارلز نے کہا اوہ آپ کا مطلب ہے یہ ویپنگ پہاڑی ہے روتی اور چیختی ہوئی پہاڑی کوٹو نے کہا کرائنگ کہا تھا بڑے پجاری نے ڈیانا نے کہا اس نے کرائنگ نہیں بلکہ کارنگ کہا ہوگا کوٹو نے کہا تو ڈیانا چونک پڑی کیا مطلب کارنگ کا کیا مطلب ویپنگ اور کرائنگ ٹائپ کے نام ہوتے ہیں پہاڑیوں کے لیکن یہ کارنگ کیا ہے ڈیانا نے کہا کارنگ مقامی زبان میں سراخ کو کہتے ہیں کارنگ پہاڑی کا مطلب جس چٹانوں میں قدرتی طور پر سراخ بنے ہوئے ہوں کوٹو نے جواب دیا کیا یہ سرنگ اس کارنگ پہاڑی میں ہے ڈیانا نے کہا تقریبا کہا جا سکتا ہے کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر واقعی مجھ سے سمجھنے میں گلتی ہوئی ہے ڈیانا نے کہا لیکن میڈم وہاں سرنگ بھی رہنے میں تو ہمیں خاصی پرابلم ہوگی کھانا پینہ روشنی سردی گرمی آخر کیسے اور کتنے دن ہمیں وہاں گزارنا ہوں گے جیمز نے کہا تم ٹھیک ہے رہے ہو جیمز مجھے بھی کئی بار اس کا خیال آیا لیکن پھر میں بھول گئی ڈیانا نے کہا کوٹو نے اس بارے میں سوچا ہوگا کیوں کوٹو کرستی نے کہا ہم مرد لوگ تو وہاں رہ سکتے ہیں لیکن خواتین کا مسئلہ ہے چلیں ایک اور کام کر لیتے ہیں سرنگ کے قریب ہی ایک انتہائی گھنہ چھوٹا سا پہاڑی جنگل ہے اس میں ایک مقامی آدمی کاربو نے ایک بڑا چھپر بنایا ہوا ہے جو اب خالی پڑا ہے کیونکہ کاربو بیرونی دنیا میں چلا گیا ہے ہم وہاں رہیں گے کوٹو نے کہا اس نے باقی عبادی سے ہٹ کر جنگل میں کیوں چھپر بنایا تھا دیانا نے کہا اس نے شیطان کے خلاف باتیں کی تھی اس لیے اسے قبیلے سے نکال دیا گیا اور وہ یہاں جنگل میں آ گیا پھر کچھ عرصے بعد وہ بیرونی دنیا میں چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آیا کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا اس چھپر میں ہمیں اور کیا سہولیات مل سکتی ہیں دیانا نے کہا چھپر کے قریب قدرتی پانی کا جشمہ ہے اور چھپر اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ وہ گرم رہتا ہے اور چھپر سے وہ پہاڑی صاف نظر آتی ہے جہاں سرنگ ہے جو کہ وہاں آئے گا ہم اسے آسانی سے نشانہ بنا سکیں گے کوٹو نے جواب دیا ہو کہ ٹھیک ہے اب ہمیں وہیں جانا ہے دیانا نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے شیطان کے پجاری قبیلے کے بڑے پجاری کے بارے میں جب کئی روز تک کچھ معلوم نہ ہو سکا تو قبیلے کے بڑے سردار اور چھوٹے سرداروں نے بڑے پجاری کے بڑے بیٹے کاردگ کو مستقل بڑا پجاری نامزد کر دیا اور اب گزشتہ کئی جنہوں سے کاردگ ہی بڑے پجاری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا کاردگ اس وقت شیطان کے مبت کے کونے میں دیوار کے ساتھ پچھ لگائے بیٹھا تھا اس کی آنکھیں بند تھی اور پیشانے پر سوچ کی لکیرے نمائیں تھی کہ اسے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اس کے ساتھ ہی اس کے ہنٹوں پر مسکرہت پھیل گئی آنے والا نوجوان منگوٹا تھا جو نہ صرف اس کا گہرا دوست اور ہم عمر تھا بلکہ وہ طویل عرصہ تک بیرونی دنیا میں رہنے کی وجہ سے پورے قبیلے میں اکل مند سمجھا جاتا تھا اسے بیرونی دنیا کی کئی زبانیں آتی تھیں کیونکہ وہ وہاں بڑے بڑے ہوتلوں میں بغطور ویٹر کام کرتا رہا تھا منگوٹا کاردک کا گہرا دوست تھا اور اس کے بلانے پر بیرونی دنیا سے یہاں آیا ہوا تھا کیونکہ کاردک باپ کے اگواہ کے بعد اس کے واپس نہ آنے سے پریشان تھا اور اسے خطرہ تھا کہ کہیں قبیلے والے اس کے خلاف نہ ہو جائیں لیکن منگوٹا نے آ کر نہ صرف اس کی دھارس بندھائی بلکہ بڑے سردار اور چھوٹے سرداروں کو اس بات پر بھی قائل کر لیا کہ گاردک کو بڑا پجاری نامجد کر دیا جائے تاکہ شیطانی معبد میں پوجہ میں ناغہ نہ آئے اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ گئیں اس طرح کاردک بڑا پجاری بن گیا تھا آؤ منگوٹا آؤ بیٹھو کاردک نے مسکراتے ہوئے کہا کیا ہوا تمہیں خاموس بیٹھے ہو کیا آپ نے والد کو یاد کر رہے ہو منگوٹا نے سامنے آ کر بیٹھتے ہوئے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھو کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے کہ میں بڑا پجاری بن گیا ہوں ورنہ میرے اندازے کے مطابق دس پندرہ سال میں تو احسان ہو ہی نہ سکتا تھا کاردک نے مسکراتے ہوئے کہا ارے اب تم بڑے پجاری بن چکے ہو اس لیے اب اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو البتہ یہ سوچو کہ اگر یہ اکریمین دھات کی تلاش میں دوبارہ آئیں گے تو پھر تمہارا کیا رد عمل ہوگا منگوٹا نے کہا تو کاردک بے اختیار چونگ پڑا دوبارہ آئیں گے کیوں کاردک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ دھات یقیناً اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے حصول کے لیے وہ ایک پجاری تو کیا پورے قبیلے کو حلاق کر سکتے ہیں میں نے بیرونی دنیا میں رہ کر دیکھا ہے وہاں یہی شیطان کے عملی پیروکار ہیں باتیں شیطان کے خلاف کریں گے لیکن عملی طور پر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اس لیے تم اتمنان سے نہ بیٹھ جانا منگوٹا نے کہا تم واقعی اکل مند ہو منگوٹا مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کاردک نے کہا جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے دو گروپ اس دھات کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں ایک گروپ وہ ہے جو تمہارے باپ بڑے پجاری کا مہمان بنا تھا دوسرا گروپ وہ تھا جو بڑے سردار کا مہمان بنا تمہارے باپ کو اگوا کر کے وہ گروپ لے گیا جو بڑے سردار کا مہمان تھا کیونکہ دوسرا گروپ تو دوسرے روز بھی یہاں موجود تھا ایسا ہی ہے نا منگوٹا نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے کاردک نے کہا یہ دونوں گروپ اس دھات کے حصول کے لیے دوبارہ آئیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکریمیہ جیسے طاقتور ملک یہاں قبیلے میں بم مار کر سب کو ہلاک کر دے اور دھات لے جائے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قبیلہ شدید خطرے میں ہے منگوٹا نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کاردک نے گھبرائی ہوئے لہجے میں کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں باہر کی دنیا میں رہنے والے ایک مہرم آدنیات کو جانتا ہوں میں تمہارا نمائندہ بن کر اس سے مل چکا ہوں وہ اس دھات کو تلاش کر کے حاصل کرنے اور پھر اسے بھاری قیمت پر فروک کرنے کے لیے تیار ہے اس کا پورا گروپ ہے جو ایسی دھاتیں زمین کی گہرائیوں سے حاصل کرنا جانتا ہے اس لیے ہمیں کوئی رسک نہ لینا پڑے گا اور ہمیں اور ہمارے قبیلے کو اس قدر دولت مل جائے گی کہ ہم یہاں مکانات بنا لیں گے اور بیرونی دنیا کی تمام سہولیات بھی حاصل کر لیں گے وہ مہرم آدنیات یہاں نزدیک ہی موجود ہے اگر تم کہو تو میں اس مہرم آدنیات ڈاکٹر رابرٹ کو بلوا لوں تم خود اسے بات کر لو منگوٹا نے کہا کیا وہ ایکریمینز لوگوں سے لڑ سکے گا کاردک نے کہا ہاں کہا تو ہے اس کے پاس لڑنے والوں کا پورا گروپ ہے اور یہ لوگ باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں منگوٹا نے کہا لیکن دھات نکال کر لے جانے کے بعد اس نے دولت دینے سے انکار کر دیا تو کاردک نے کہا اس نے وعدہ کیا ہے اور ایسے لوگ وعدہ پورا کرتے ہیں منگوٹا نے کہا شیطان تو کہتا ہے کہ وعدہ پورا مت کرو ہم اس پر کیسے اعتماد کریں گے کاردک نے کہا تو منگوٹا ہس پڑا ہم شیطان کے پجاری ہیں وہ نہیں ہیں منگوٹا نے کہا ٹھیک ہے بلواؤ اسے تاکہ اسے باقاعدہ بات چیت ہو سکے کاردک نے کہا تو منگوٹا سر ہلاتا ہوا اٹھا اور باہر چلا گیا اور کاردک آنکھیں بند کر کے خود کو ملنے والی دولت کے خواب دیکھنے لگا پھر کچھ دیر بعد اسے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اسی لمحے منگوٹا اندر داخل ہوا اس کے پیچھے لمبے قد اور بھاری جسم کا ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا اور اس نے سوٹ پہن رکھا تھا یہ قبیلے کے بڑے پجاری ہیں جناب کاردک اور آپ ہیں مہارم آدنیات ڈاکٹر رابرٹ منگوٹا نے باقاعدہ تعرف کراتے ہوئے کہا بیٹھیں ڈاکٹر صاحب شیطان آپ کے سر پر ہاتھ رکھے کاردک نے پجاری کی طرح دعا دیتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر رابرٹ بے اختیار مسکرا دیا شکریہ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا میں نے ڈاکٹر رابرٹ سے بات چیت کر لی ہے اب اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام شروع کر دیں منگوٹا نے کہا ڈاکٹر رابرٹ میرے باپ کو اگوا کر کے حلاق کر دیا گیا ہے دو گروپ اس دہات کے پیچھے کام کر رہے ہیں کیا آپ ان سے لڑ سکیں گے کاردک نے کہا منگوٹا نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں طویل عرصے سے کام ہی یہی کر رہا ہوں میرے پاس انتہائی تربیت یافتہ گروپ ہے اور منگوٹا بھی اب میرے گروپ کا حصہ ہے یہ سب کچھ جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ میں پورا کرتا ہوں ڈاکٹر رابرٹ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اجازت دے دی جائے یہ دھات نکال کر لے جانے کی تو ہمیں کیا ملے گا کاردک نے کہا میرے خیال کے مطابق یہ دھات اگر پوری حاصل کر لی جائے تو کربون ڈالرز میں فروغت ہوگی روسیا اور دیگر سپر پاورز ممالک اسے خریدنے کے لیے پاگل ہو جائیں گے ان کربون ڈالرز میں سے آدھے آپ کو ملیں گے اور آپ پورے افریقہ کے سب سے امیر آدمی بن جائیں گے دنیا آپ کے سامنے جھکے گی ڈاکٹر رابرٹ نے کہا آپ کو اس دھات کا کیسے علم ہوا کاردک نے کہا آپ تو بقاعدہ میرا انٹرویو کرنے لگ گئے ہیں یہ میری توہین ہے پہلے ہی میں منگوٹا کے کہنے پر آ گیا ہوں ورنہ میں تو پورے قبیلے کو مار کر دھات لے جاتا بہرحال بتا دیتا ہوں کہ جو سائنسدان یہاں سے اس دھات کے چند ذرات لے گیا تھا وہ ہمارے گروپ کا تھا میں اس گروپ کا سربراہ ہوں ہمارے گروپ کا نام ڈیول گروپ ہے ڈاکٹر رابرٹ نے کہا ڈیول یعنی شیطان کاردک نے کہا ہاں ڈاکٹر رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر آپ شیطان کی قسم کھا کر وعدہ کریں کہ آپ وعدہ پورا کر دیں گے ورنہ بڑا شیطان آپ کے سر سے ہاتھ اٹھا لے گا کاردک نے کہا تو ڈاکٹر رابرٹ نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات دھورا دی آپ کے پاس دھات نکالنے کا سامان ہے کاردک نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا ہاں مکمل مشینری ہے تلاش کرنے کے مشینری علیدہ ہے اور اسے نکالنے کی مشینری علیدہ ہے ڈاکٹر رابرٹ نے کہا پھر تو ڈیول گروپ کافی بڑا گروپ ہوگا کاردک نے مسرد بھرے لہجے میں کہا ہاں مشینری کو استعمال کرنے والے گروپ میں بیس افراد ہیں اور لڑنے والوں کی تعداد تیس ہے کل پچاس افراد ہیں معاینہ کرنے کے لیے پہلے سات افراد کو لائے جائے گا محدود مشینری کے ساتھ ڈاکٹر رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اب آخری بات یہ کہ آپ کب تک دھات حاصل کر لیں گے اور کب تک اسے فروغ کریں گے کاردک نے کہا بہت کم وقت میں تمام کام مکمل ہو جائے گا ہم یہ کام گزشتہ بیس سالوں سے کر رہے ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم زیادہ سے زیادہ ایک ماہ لیں گے ڈاکٹر رابرٹ نے کہا تو کاردک نے ہاتھ اٹھا لیا میں شیطانی مبد کا بڑا پجاری اجازت دیتا ہوں کہ ڈاکٹر رابرٹ اور اس کا گروپ واغو پہاڑیوں میں سے سفیت ہاتھ نکال کر لے جائے اور اپنا وعدہ پورا کرے کاردک نے کہا ایسا ہی ہوگا آپ باہر جا کر اعلان کرا دیں کہ قبیلے والے ہمارے آڑے نہ آئیں تاکہ ہم جلد از جلد یہ کام مکمل کر لیں ڈاکٹر رابرٹ نے کہا جاؤ منگوٹا میری طرف سے اعلان کرواؤ سب جانتے ہیں کہ تم میری طرف سے اعلان کر سکتے ہو کاردک نے منگوٹا سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے آئیں ڈاکٹر صاحب منگوٹا نے اٹھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر رابرٹ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دونوں سے ہاتھ ملا کر مابت سے باہر چلے گئے تو کاردک نے ایک لمبا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا ابھی وہ پوری طرح اٹھا بھی نہ تھا کہ مابت میں دو آدمی داخل ہوئے ان دونوں کے ہاتھوں میں شیطان کے مقصود جھنڈے تھے اس کا مطلب تھا کہ قبیلے کا بڑا سردار ماریو اسے ملنا چاہتا ہے بلاو اسے کاردک نے کہا تو دونوں جھنڈا بردار مڑ کر باہر چلے گئے اور کچھ دیر بعد قبیلے کا بڑا سردار ماریو اندر داخل ہوا کاردک آگے بڑھ کر اسے گلے ملا آؤ بیٹھو سردار کیسے آنا ہوا کاردک نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے کسی پرائیوٹ گروپ کو واگو پہاڑیوں سے دھات نکالنے کی اجازت دے دی ہے سردار ماریو نے کاردک کے سامنے فرش پر بچھی خال پر بیٹھتے ہوئے کہا کہاں سے ملی ہے اطلاع کاردک نے کہا قبیلے میں تمہارا دوست منگوٹا اعلان کر رہا تھا سردار ماریو نے جواب دیا ہاں تمہاری اطلاع درست ہے کاردک نے کہا کن شرائط پر اجازت دی ہے سردار ماریو نے کہا تو کاردک نے ساری تفصیل بتا دی اگر اس نے وعدہ پورا نہ کیا تو ہم کیا کریں گے سردار ماریو نے کہا وہ شیطان کا گروپ ہے اور ڈاکٹر روبرٹ نے شیطان کا حلف اٹھا کر وعدہ کیا ہے کاردک نے کہا تو سردار ماریو بے اختیار ہس پڑا شیطان کی تو تعلیمات ہی یہی ہیں کہ سب کو دھوکہ دیا جائے کوئی وعدہ پورا نہ کیا جائے سردار ماریو نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو کھل کر بات کرو کاردک نے کہا تم قبیلے والوں کو اجازت دے دو کہ ہم اپنے طور پر ان کے نگرانی کرتے رہیں جب وہ دھات نکال لیں تو ہم اس دھات پر قبضہ کر لیں اور انہیں کہیں کہ وہ اربون ڈالرز دیں اور دھات لے جائیں ورنہ نہیں سردار ماریو نے کہا تمہاری بات ان کے کانوں تک پہن جائیں گے اور وہ کام نہیں کریں گے اور ایکریمین اور پاکیشی ساری دھات جبرن نکال کر لے جائیں گے اور ہم مو دیکھتے رہ جائیں گے اس لیے میرا تم سے وعدہ ہے کہ جب وہ دھات نکال لیں گے تو ہم اعلان کر دیں گے اور پورا قبیلہ ان کے خلاف حرکت میں آ جائے گا کاردگ نے کہا ٹھیک ہے اب میں مطمئن ہوں سردار ماریو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر سردار ماریو مبت سے باہر چلا گیا اور کاردگ نے بے اختیار ایک لمبا سانس لیا عمران اور شابو دونوں اس وقت خفیہ مارکٹ میں موجود تھے جہاں سے شابو کے بقول بلیک سٹار کے ایجنٹوں نے اسلحہ خریدا تھا شابو نے فون کر کے عمران کو اس بارے میں بتا دیا تھا اور عمران اس سے پتہ معلوم کر کے اس کے پاس مارکٹ میں پہنچ گیا تھا شابو نے اپنے دوست اور دکان کے مالک کاکوش سے عمران کو ملوا دیا تھا کاکوش انہیں دکان کے اقب میں موجود کمرے میں لے گیا اور اس نے فون کر کے کسی کو چائل آنے کا کہہ دیا آپ خصوصی طور پر مجھ سے ملنے آئے ہیں کوئی خاص بات کاکوش نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ہاں میں نے پوچھنا ہے کہ اکریمین ایجنٹوں کو تم نے اسلحہ فروخت کیا ہے اس کے لیے مقامی ریفرنس کیا دیا گیا ہے عمران نے کہا آپ کو شابو نے بتایا ہے کاکوش نے سخت لہجے میں کہا اس بات کو چھوڑو کے کس نے بتایا ہے ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی ہو سکتا ہے ہمارے آدمی پہلے سے ہی ان کے پیچھے ہوں عمران نے گول مول جواب دیتے ہوئے کہا آئیم سوری مسٹر مائیکل آپ چائے پی کر جا سکتے ہیں ریفرنس خفیہ ہوتے ہیں اس لیے میں کچھ نہیں بتا سکتا کاکوش نے سخت لہجے میں کہا تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا بے فکر رہو عمران نے کہا سوری مسٹر میں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا میں باہر جا رہا ہوں کاکوش نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے جیب سے بڑی مالیت کہ دس کرنسی نوٹ نکال کر کاکوش کی طرف بڑھا دیئے یہ واپس رکھیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے کاکوش نے کہا اور پھر وہ تیزی سے باہر نکل گیا میں شرمندہ ہوں جناب میرا نہیں خیال تھا کہ یہ اس قدر سخت رویہ اختیار کرے گا شابو نے کہا فکر مت کرو ویسے میں نے تمہاری وجہ سے سختی نہیں کی عمران نے کہا اب آپ کیا کریں گے جناب شابو نے کہا اس کا گھر کہا ہے جانتے ہو عمران نے کہا ہاں یہاں سے قریب ہی ایک چھوٹی سی کالونی ہے سٹار کالونی میں اس کا گھر ہے میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں شابو نے جواب دیا ہوکے آؤ چلیں عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا گو انہوں نے چائے نہیں پیتھی لیکن دکان میں موجود کاکوش نے ان سے کوئی بات نہ کی ہوکے کاکوش پھر ملیں گے شابو نے قریب سے گزرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو کاکوش نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسوات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد عمران شابو کے ساتھ جیپ میں بیٹھا سٹار کالونی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا دکانیں یہاں کس وقت بند ہوتی ہیں سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شابو سے مخاطب ہو کر کہا دو گھنٹوں کے بعد بند ہو جائیں گی شابو نے کہا یہ کاکوش دکان بند کر کے گھر آتا ہے یا کسی کلپ وگرہ میں چلا جاتا ہے عمران نے کہا سارے دن کام کر کے یہ لوگ بہت تھک جاتے ہیں اس لئے سیدھے گھر آتے ہیں اور کھانا کھا کر سو جاتے ہیں کلپ وگرہ تو یہ ویکنڈ پر جاتے ہیں شابو نے جیپ ایک آس درجے کی کالونی کی طرف موڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیپ کسی پبلک پارکنگ میں روک دینا ہمیں دو گھنٹے یہیں گزارنے ہوں گے عمران نے کہا آپ اسے زبردستی معلوم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کام تو وہیں دکان پر بھی ہو سکتا تھا شابو نے کہا نہیں وہاں لوگوں کی نظروں میں آ جاتے اور ریفرنس تک بھی اطلاع پہنچ جاتی اور وہ غائب ہو جاتا عمران نے کہا اور شابو نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر ایک سڑک پر جیپ موڑ کر وہ ایک کوٹھی کے سامنے رک گیا کوٹھی کا گیٹ بند تھا اور باہر کوئی گارڈ موجود نہ تھا بلکہ کسی بھی کوٹھی کے سامنے کوئی سیکیورٹی گارڈ نظر نہ آ رہا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں آس درجے کے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سامنے پبلک پارکنگ ہے وہاں جیپ روک دو عمران نے کہا تو شابو نے اس بات میں سر ہلا کر اس کے حکم کی تعمیل کر دی تم یہی رکو میں اکبی طرف کا چکر لگا ہوں عمران نے کہا اور جیپ سے اتر کر وہ پیدل چلتا ہوا سڑک پروس کر کے کوٹھی کی سائیڈ پر جانے والی درمیانی سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا سڑک تقریبا خالی تھی اکہ دکہ پرانے موڈل کی گاڑیاں آتی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کوٹھی کے اکب میں ایک پتلی سی گلی تھی جس میں کڑا کرکٹ کے ڈرم موجود تھے عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اچھل کر وہ ایک ڈرم پر چڑھا اور دوسرے لمحے وہ دیوار پر پیر رکھ کر دوسری طرف کود گیا اس کے کودنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا تھا اور عمران ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے پودوں کی بارڈ کے پیچھے چھپ گیا اس کی نظریں سائٹ گلی پر جمع ہوئی تھی کوٹھی کا رکبہ بھی تھوڑا تھا اور اس کی طرز تعمیر بھی سادہ تھی لیکن نقشہ بقاعدہ بڑی کوٹھیوں جیسا تھا جب کچھ دیر تک دھماکے کا رد عمل سامنے نہ آیا تو وہ بارڈ کے پیچھے سے نکلا اور سائٹ گلی سے ہوتا ہوا فرنٹ کی طرف آ گیا لیکن وہاں بھی خاموشی تاری تھی یوں لگتا تھا جیسے کوٹھی خالی ہے لیکن پھر ایک کمرے میں اسے ایک ادھرڈ عمر آدمی بیٹھا ٹی وی دیکھتا نظر آیا انداز سے وہ ملازم دکھائی دے رہا تھا اس آدمی کے علاوہ اور وہاں کوئی نہ تھا پھر عمران نے پوری کوٹھی چیک کی لیکن اس آدمی کے علاوہ وہاں اور کوئی نہ تھا وہ واپس اکبی طرف مڑ گیا پھر اچھل کر اکبی دیوار پر چڑھا اور کوڑے کے ڈرم پر چڑھ کر نیچے اتر گیا اب ایک بار پھر وہ سائٹ سڑک پر موجود تھا سڑک کراس کر کے وہ واپس پبلک پارکنگ میں آ گیا جہاں شابو جیپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا عمران کو دیکھ کر وہ باہر آ گیا میں اندر کوٹھی چیک کر آیا ہوں کوٹھی کے اندر صرف ایک ملازم ہے اور کوئی نہیں ہے عمران نے کہا اس کی بیوی اور بچے کہیں گئے ہوئے ہوں گے شابو نے کہا یہ ہمارے لئے اچھا ہے لیکن کہیں وہ کسی کلب نہ چلا جائے عمران نے کہا اس کا پسندیدہ کلب راڈش ہے پھر ہمیں وہاں جانا ہوگا شابو نے کہا دیکھو ابھی تو انتظار کرنا ہوگا عمران نے کہا اور پھر وہ جیپ میں بیٹھ گئے تاکہ ان کی موجودگی مارک نہ ہو سکے پھر تقریباً ڈیٹھ گھنٹے بعد ایک پرانے موڈل کی کار اس کو ٹھکے گیٹ کے سامنے رکی اور پھر تین باز مقصود انداز میں زوردار ہورن بجایا گیا تھوڑی دیر بعد گیٹ کھلا اور کار اندر چلی گئی اور پھر گیٹ بند کر دیا گیا یہ کاکوش تھا شابو نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا ہے اسے عمران نے کہا اور جیپ سے نیچے اتر آیا میں ساتھ آؤں شابو نے کہا ہاں آ جاؤ شاید ضرورت پڑ جائے عمران نے چند لہمیں توقف کے بعد کہا تو شابو بھی جیپ سے نیچے اتر آیا اور عمران نے سائیڈ سیٹ کو اٹھا کر اس کے نیچے بنے ہوئے باکس میں سے ایک گیس پسٹل نکالا اور اسے جیب میں ڈال لیا تم ابھی یہی رکو میں اندر سے گیٹ کھول دوں پھر تم جیپ سمیت اندر آ جانا جیپ کا زیادہ در یہاں رکنا مشکوک ہو سکتا ہے عمران نے کہا یا سر شابو نے جواب دیا تو عمران سڑک کروز کر کے کوٹھی کی سائیڈ میں جانے والی سڑک کی طرف بڑھ گیا کوٹھی کے اقب میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جیب سے گیس پسٹل نکال کر اس نے اس کا روخ اندر کی طرف کیا اور پھر ٹریگر دبا دیا یہ کے بعد دیگرے دو نیلے رنگے کیپسول دیوار کے اوپر سے گزر کر اندر جا گرے پھر ایسی آواز سنائی دی جیسے اندر دو چرکھے چلائے گئے ہوں عمران آگے بڑھ گیا اور کوڑے والے ڈرم پر چڑھ کر دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا اور پھر وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا اگرچہ اسے یقین تھا کہ کاکوش اور اس کا ملازم دونوں بے ہوش پڑے ہوں گے لیکن پھر بھی احتیاط اس کے خون میں شامل ہو چکی تھی اور پھر سوڑی دیر میں اس نے چیک کر لیا کہ کاکوش ایک کمرے میں کرسی پر لڑکا ہوا تھا جبکہ وہ ملازم جو عمران کو پہلے ٹی وی دیکھتا ہوا دکھائی دیا تھا اب کچن میں فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا عمران کو معلوم تھا کہ اس گیس سے بے ہوش ہونے والے انسان کو کم از کم چھ گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آسکتا اس لیے وہ اتمنان بھرے انداز میں گیٹ کی طرف پڑ گیا اس نے پہلے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر آ کر ایک اونچہ ہاتھ کر کے شابو کو انہے کا اشارہ کیا اور پھر مڑ کر چھوٹے گیٹ سے اندر آ گیا اس نے چھوٹا گیٹ اندر سے بند کیا اور بڑا گیٹ کھول دیا چند لمحوں بعد شابو جیپ چلاتا ہوا آیا اور جیپ اندر لچا کر اس نے سائٹ پر بنے ہوئے پورچ میں روک دی وہاں پرانے موڈل کی وہ کار موجود تھی جس پر سوار ہو کر کاکوش گھر آیا تھا عمران نے گیٹ بند کر دیا وہ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں تم سٹور سے رسی لیا تاکہ انہیں باندھ کر ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے عمران نے شابو سے کہا یس باس شابو نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا امارت کی طرف بڑھ گیا جبکہ عمران اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں کاکوش کرسی پر لڑکا پڑا ہوا تھا عمران وہیں یہ کرسی پر بیٹھ گیا فون بھی اسی کمرے میں موجود تھا کچھ دیر بعد شابو کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا بندل موجود تھا عمران نے شابو کے ساتھ مل کر شابو نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا شابو کے جانے کے بعد عمران نے اٹھ کر کاکوش کی ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیئے کچھ دیر بعد جب کاکوش کی جسم میں حرکت کی اثار نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد کاکوش نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی تم مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو یا اپنے آپ کو بندہ ہوا دیکھ کر عمران نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابرتے دیکھ کر کہا تم یہاں میرے گھر میں کیا مطلب اور تم نے مجھے باندہ ہوا کیوں ہے کاکوش نے کہا تو عمران بے اختیار ہز پڑا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ریفرنس نہ بتانے سے ہم خاموش ہو کر واپس چلے جائیں گے یہ ملکی معاملات ہیں کاکوش انفرادی کام نہیں ہیں اس لیے ہمیں بہرحال یہ ریفرنس معلوم کرنا ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا سوری تم اب نہ معلوم کر سکو گے کاکوش نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا تو عمران سمجھ گیا کہ کاکوش ذہنی طور پر زدی واقعہ ہوا ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مر جانا قبول کر لیتے ہیں لیکن جبرن کسی کو کچھ بتانے سے انکار کر دیتے ہیں آخری بار کہہ رہا ہوں سوچ لو خامغا مارے جاؤ گے معلوم تو میں نے پھر بھی کر لینا ہے عمران نے کہا میں نے حلف دیا ہوا ہے کہ کچھ نہیں بتاؤں گا باقی تم جس سے مرضی معلوم کر لو مجھے اس سے کیا مطلب کاکوش نے کہا کسی اور سے نہیں تم نے خود بتانا ہے اور پھر کوٹ کی ایک اندرونی خصوصی جیب سے اس نے ایک تیز دھار کھنجر نکال لیا تم کیا کرنا چاہتے ہو کیا تم مجھ پر ظلم کرو گے کاکوش نے تیز لہجے میں کہا میں تمہارے شعور کو ختم کر کے لا شعور کو سامنے لاؤں گا اور پھر تمہارا لا شعور مجھے سب کچھ بتا دے گا لیکن اس کے بعد چونکہ تمہارا ذہن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اس لیے تمہاری زندگی عبرت کا نشان بن جائے گی لیکن میں تمہارا ایسا عبرتناک انجام نہیں چاہتا اس لیے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد تمہاری شعرق میں خنجر اتار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا اور اتمنان سے واپس چلا جاؤں گا عمران نے انتہائی سرد مہرانہ لہجے میں کہا تمہارا جو جی چاہے کر گزرو لیکن میں نے حلف دیا ہوا ہے کاکوش نے کہا تمہارے ہاں حلف کا کوئی کفارہ ہوتا ہے عمران نے کہا اسے کاکوش کی ذہنی حالت سے ہمدردی ہو رہی تھی کیونکہ جو بات عمران نے معلوم کرنی تھی وہ معمولی سی تھی اور ایک معمولی سے بات کے لیے وہ ایک زندگی کو ختم نہ کرنا چاہتا تھا کفارہ ہاں کفارہ تو ہوگا لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کاکوش نے کہا عمران نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے جوزف بول رہا ہوں دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی مائیکل بول رہا ہوں جوزف عمران نے کہا یس باس حکم جوزف نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا جوزف یہاں میرے سامنے ایک افریقی بیٹھا ہوا ہے میں اسے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ معمولی سے معلومات کے لئے اسے ہلاک کر دوں تم بتاؤ تمہارے آبا اجداد میں حلف کا کفارہ کیا ہوتا ہے عمران نے کہا باس اس سے پوچھیں کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے ہر قبیلے کا کفارہ لہدہ ہوتا ہے جوزف نے کہا تو عمران چونک پڑا کیا کہہ رہے ہو افریقہ میں تو سینکڑوں قبیلے ہوں گے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا سینکڑوں ہوں گے لیکن میں ان قبیلے بارہ ہیں اس لئے تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو انہیں بارہ قبیلوں میں سے کسی کا وہ حصہ ہوگا اور اس قبیلے کے رسوم و رواج کا پابند ہوگا جوزف نے جواب دیا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے عمران نے کاکوش سے پوچھا میرا تعلق کاکرس قبیلے سے ہے جو افریقہ کا سب سے طاقتور قبیلہ ہے کاکوش نے بڑے فخری لہجے میں کہا وہ کہہ رہا ہے اس کا تعلق کاکرس قبیلے سے ہے عمران نے کہا اس کا کفارہ بہت معمولی سا ہے کیونکہ یہ افریقہ کا معمولی سا قبیلہ ہے البتہ اس قبیلے کے افراد جدی جنونی اور پاگل مشہور ہیں بہرحال پہلا حلف توڑنے کا کفارہ بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا کاٹنا ہے پھر جیسے جیسے کفاروں کی تعداد بڑھتی رہے گی اسی طرح پہلے بائیں ہاتھ کی انگلیاں اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اور پھر بائیں پیر کی انگلیاں اور آخر میں دائیں پیر کی انگلیاں کٹیں گی اگر اس کے باوجود کوئی کفارہ رہ جائے تو پھر اس کی گردن کار دی جائے گی جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے شکریہ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا سنو کاکوش تمہارے حلف کا کفارہ تمہارے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو کٹنا ہے اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو گردن کٹوانا چاہتے ہو یا انگلی عمران نے کہا تم واقعی مجھ سے بھی زیادہ زدی ہو سنو میں نے تمہارے سامنے حلف کی بات کی ہے اگر تم اس بات سے انکار کر دو کہ میں نے تمہارے سامنے حلف کی بات کی ہے تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا اس طرح میری انگلی بھی نہ کٹے گی اور گردن بھی بچ جائے گی کاکوش نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا تم نے ایک بار نہیں بلکہ دو بار حلف کا لفظ استعمال کیا ہے اس لئے تمہارے بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں کٹیں گی عمران نے کہا تم گوا رہنا میں نے اپنے حلف واپس لے لئے ہیں کاکوش نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا کیا ہوا تمہیں ابھی تو تمہارے دماغ پر زد سوار تھی اب کیا ہوا عمران نے کہا تم نے جس طرح میری زندگی بچانے کی کوشش کی ہے اس سے مجھے احساس ہوا کہ تم بھلے آدمی ہو اس لئے تم سے بات کی جا سکتی ہے لیکن تمہیں حلف دینا ہوگا کہ تم میرا نام سامنے نہیں لاؤگے کاکوش نے اب پٹڑی پر چڑتے ہوئے کہا تم واقعی سمجھدار آدمی ہو جو وقت پر سیدھی راہ پر آ گئے ہو لیکن ہم لوگ حلف نہیں دیا کرتے بلکہ جو کہتے ہیں وہ فائنل ہوتا ہے عمران نے کہا تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو کاکوش نے چندلہ میں خاموش رہنے کے بعد کہا تم سے ایک ایک ایکریمین گروپ نے جس کی ہیڈ میڈم ڈیانا تھی آج ہی اسلحہ خریدا ہے اور اسلحے میں جدید اسلحہ کوزی گنے تھی مجھے معلوم ہے کہ خفیہ طور پر اسلحہ فروخت کرنے والے بغیر مقامی ریفرنس کے کسی کو ایک گولی بھی فروخت نہیں کرتے میں اس ریفرنس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور سنو تمہیں اس کا معقول معاوضہ بھی دیا جائے گا لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی بات کنفرم کرنا ہوگی عمران نے کہا تو کاکوش چونک پڑا کنفرمیشن کیسے ہوگی کاکوش نے چونکتے ہوئے کہا فون کر کے بات کرنا ہوگی کوئی بھی بات جسے میں کنفرم ہو جاؤں کہ تم نے سچ بولا ہے عمران نے کہا مجھے آزاد کر دو پھر میں بتاتا ہوں کاکوش نے کہا سنو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تم اپنا انجام خود سوچ لو میں تمہیں ایک منٹ دے سکتا ہوں عمران کا لہجہ یک لکھ بہت سرد ہو گیا اور اس کا خنجر والا ہاتھ قدرے اوپر کو اٹھ گیا انہوں نے لیڈی ہیلن کا ریفرنس دیا تھا سٹار کلب کے مالکہ اور جنرل منجر لیڈی ہیلن اس بار کاکوش نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں فورا جواب دیتے ہوئے کہا اس کا فون نمبر کیا ہے عمران نے کہا تو کاکوش نے نمبر بتا دیا عمران نے وہاں موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران نے ریسیور کاکوش کے کان سے لگا دیا یس سٹار کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی کاکوش بھولا ہاں ہوں سپیشل سیلر لیڈی صاحبہ سے بات کرنی ہے کاکوش نے کہا ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی تاری ہو گئی ہلو کیا آپ لائن پر ہیں چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی یس کاکوش نے کہا ہلو ہیلن بول رہی ہوں چند لمحوں بعد ایک بھاری سی نسوانی آواز سنائی دی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ادھیڑ عمر عورت ہے کاکوش بول رہا ہوں سپیشل سیلر کاکوش نے کہا کیوں فون کیا ہے دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا آپ کے ریفرنس پر ایک اکریمین گروپ کو خوزی گنیں فروغ کی گئی ہیں اسی بارے میں بات کرنی تھی کاکوش نے کہا کیا بات ہے دوسری طرف سے چونکر کہا گیا انہیں جو چار گنیں فروغ کی گئی ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں آپ معلوم ہوا ہے کہ وہ خراب ہے اس کا میکنزم درست کام نہیں کر رہا آپ انہیں کہیں کہ وہ یہ گن مجھے دے کر دوسری گن لے لیں کیونکہ آپ جیسے ریفرنس کے ذریعے فروغ کیے گئے مال میں کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے کاکوش نے کہا تمہاری سوچ اچھی ہے لیکن فیلحال میران سے کوئی رابطہ نہیں ہے اگر رابطہ ہوا تو میں انہیں کہہ دوں گی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی امران نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا اب بتاؤ یہ ایک اکریمینز تمہاری ہی دکان پر کیوں آئے تھے کیا دوسری دکانوں پر کوزی گنے نہیں تھی امران نے کہا اب مزید کیا بات چھپانی ہے یہ خریداری کرنے والا گروپ بلیک سٹار ایجنسی کے سپر ایجنٹس کا ہے جن کی چیف مسٹ دیانہ ہے اور میں بلیک سٹار کے پاس باقاعدہ ریجسٹرڈ ہوں اور چونکہ مجھے ریجسٹرڈ لیڈی ہیلن نے کروایا تھا اس لیے ان کا فون بطور ریفرنس ضرور آتا ہے کاکوش نے جواب دیا اب میرے جانے کے بعد تم فوراں کسے فون کروگے لیڈی ہیلن کو یا مسٹ دیانہ کو بولو امران نے کہا تو کاکوش بے اختیار ہس پڑا اس کا مطلب ہے کہ تم ان باتوں کو گہرائی میں نہیں جانتے انہیں فون کرنے سے تمہیں تو پتا نہیں لیکن مجھے اور میرے پورے خاندان کو حلاق کر دیے جائے گا اس لیے میں تو تمہاری آمد سے بھی انکار کر دوں گا تاکہ اپنی زندگی بچا سکوں کاکوش نے کہا گوڈ تم واقعی ذہین آدمی ہو ویسے ایک بات بتا دوں تم چاہے انہیں فون کر بھی دو تب بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ الٹا فائدہ ہی ہو سکتا ہے امران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس کی رسی کھولنا شروع کر دی دیانہ چھوٹے سے گھنے پہاڑی جنگل میں موجود تین چار درختوں کے درمیان بنے ہوئے ایک کافی بڑے چھپر کے قریب بہتے ہوئے پانی کے چشمے کے پاس چٹان پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے باقی ساتھی بھی ارد گرد موجود تھے سامنے واغو پہاڑیوں کا اکبی حصہ تھا وہ پہاڑی بھی قریب ہی تھی جہاں وہ سرنگ تھی جہاں سے گزر کر اس دھات کلاسیم تک پہنچا جا سکتا تھا کوٹو کہاں ہے میڈم اکب سے ڈیانہ کے کانوں میں جیمز کی آواز پڑی تو وہ چونکر اس کی طرف پڑی کیوں کیا ہوا ڈیانہ نے چونکر کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جا کر سرنگ اور اس کے بعد موجود علاقے کو چیک کر لوں مجھے بھی دھاتوں اور انہیں نکالنے کے عمل سے کافی دلچسپی رہی ہے اور میں نے اس پر کافی حد تک پڑا بھی ہے اس لئے میں فوراں سمجھ جاؤں گا جیمز نے کہا ہو تو پہلے نہیں بتایا تم نے اچانک تمہارے ذہن میں خیال آیا ہے ڈیانہ نے کہا یس میڈم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جیمز نے کہا تو ڈیانہ بے ایک تیر ہس پڑی کرسٹی کوٹو کے ساتھ گئی ہے اور کرسٹی کا بھی یہی دعویٰ ہے جو تمہارا ہے کافی دیر سے گئی ہوئی ہے اب واپس آنے والے ہوگی ان کی ریپورٹ کے بعد مزید سوچیں گے ڈیانہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیمز نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ان کی واپسی مزید چار گھنٹوں کے بعد ہوئی تو چارلز بھی وہاں پہنچ گیا کیا ہوا کہو اچھی ریپورٹ ہے یا نہیں ڈیانہ نے کرسٹی سے مخاطب ہو کر کہا کوٹو بہت مہر کوہ پیما ہے سارا علاقہ ززلے کی وجہ سے انتہائی خطرناک ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود کوٹو مجھے ایسے راستوں سے لے گیا کہ میں بغیر کسی دشواری کے اس سرنگ تک پہنچ گئی اور پھر اس سرنگ کو بھی ہم نے بخیر و آفیت کروز کر لیا لیکن کرسٹی لیکن کہہ کر خاموش ہو گئی لیکن کے بعد کیا ہوا خاموش کیوں ہو گئی ہو ڈیانہ نے کرسٹی سے مخاطب ہو کر کہا نیچے سینکڑوں فیٹ گہرا کوہاں ہیں اور اس کوئیں کی تیمیں یہ دھات ہو سکتی ہے ویسے مجھے جھل ملاتے سے ستارے تو نظر آئے تھے لیکن شاید یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور اور بہرحال سوائے جدید ترید مشینری کے اس علاقے سے یہ دھات نہیں نکالی جا سکتی کرسٹی نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا میڈم ہم یہاں دھات نکالنے تو نہیں آئے ہمارا مشن اس بار پاکیشی ایجنٹوں کا خاتمہ ہے ہمیں انہوں ٹریز کرنا چاہیے اور ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور اب آپ نے کرسٹی کی ریپورٹ بھی سن لی ہے جیمز نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں ڈیانا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا مشن مکمل کرنے جیمز نے جواب دیتے ہوئے کہا اور مشن کیا ہے ڈیانا نے کہا تو جیمز سمیت سب ہس پڑے پاکیشی ایجنٹوں کی ہلاکت جیمز نے مسکراتے ہوئے کہا جیمز تم خود جانتے ہو تو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو ظاہر ہے دھات حاصل کرنے کے لیے ہی پاکیشی ایجنٹ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہنچیں گے اور ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے ڈیانا نے کہا آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن ہم سب کو آپ کے انداز سے اختلاف ہے عمران اور اس کے ساتھ ہی ناتجربہ کار لوگ ہیں وہ ہاتھوں سے مادنیت نکال کر نہیں لے جا سکتے اس لیے وہ لا محالہ کسی تنظیم سے رابطہ کریں گے اس بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے جیمز نے کہا اسی لمحے دور سے کوٹو کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو سب بے اختیار پچھل پڑے تھوڑی در بعد کوٹو ایک چٹان کی اوٹ سے نکلا اور بھاگتا ہو چھپر کی طرف آنے لگا کیا ہوا ڈیانا نے چیخ کر کہا لیکن انہیں دیکھ کر کوٹو نے چیخنا بند کر دیا تھا البتہ قریب پہنچ کر وہ رکھ کر بری طرح ہاپنے لگا کیا ہوا بتاؤ تو سہی تم دکریسٹی کے ساتھ باہر آ کر جیف کی طرف گئے تھے دیانا نے کہا میڈم یہاں صورتحال تبدیل کی جا رہی ہے کوٹو نے تیز لہجے میں کہا سکون سے اور کھل کر بات کرو ہم یہاں انتہائی اہم مشن پر ہیں دیانا نے کہا میڈم میں نے جیف کو چیک کر کے واپس آنے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا تو میں نے ایک آدمی کو ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ کر ٹرانس میٹر پر بات کرتے سنا تو میں حیران رہ گیا پھر میں تیزی سے اس کے قریب چلا گیا تاکہ اس کی باتیں سن سکوں وہ کسی ڈاکٹر روبرٹ سے بات کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ یہاں اس نے چند ایکریمینز دیکھے ہیں اس کا جواب دوسری طرف سے نجانے کیا دیا گیا ہے پھر اس نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا میں نے اچانک اس پر حملہ کر کے اسے بہوش کر دیا اور پھر اسے گسیٹ کر ایک گار میں لے گیا چونکہ وہ بھی مقامی آدمی تھا اس لیے میں نے اس کی دونوں ٹانگوں اور بازوں کی ہڈیاں توڑ دی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور نہ ہی کوئی مضاحمت کر سکے اور پھر میں نے اس پر تشدد کر کے اسے تمام معلومات حاصل کر لی اور اسے ہلا کر کے واپس آ گیا ہوں کوٹو نے تیز تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہ ٹانس میٹر کہاں ہے ڈیانا نے پوچھا جب میں نے اس پر اچانک حملہ کیا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹانس میٹر نیچے چٹان پر گرا اور پرزے پرزے ہو گیا کوٹو نے جواب دیا یہ ڈاکٹر رابرٹ کون ہے ڈیانا نے کہا اور پھر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک سیل فون نکالا اسے آن کر کے اس کے بٹن پریس کیے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تو دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سب کو سنائی دینے لگی رابطہ قائم ہوتی ہے ایک نسوانی آواز سنائی دی کرنل گرارڈ سے بات کراؤ میں ڈیانا بول رہی ہوں سپر ایجنٹ بلیک سٹار ڈیانا نے تیز اور تہکمانہ لہجے میں کہا ہولڈ کریں پلیز دوسری طرف سے اس بار مودمانہ لہجے میں کہا گیا ہلو کرنل گرارڈ بول رہا ہوں چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی ڈیانا بول رہی ہوں کرنل ڈیانا نے کہا اوہ تم کہاں سے بات کر رہی ہو کوئی خاص بات کرنل گرارڈ نے کہا افریقی ملک نگولا کے ایک پہاڑی لاکے میں ایک وادی میں شیطان کا پجاری قبیلہ رہتا ہے میں وہاں ایک مشن کے سلسلے میں موجود ہوں یہاں سے اکریمیا نے ایک خصوصی اور انتہائی قیمتی دھات حاصل کرنی ہے لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ کوئی ڈاکٹر روبرٹ اس میں دلچسپی لے رہا ہے کیا تم جانتے ہو کہ ڈاکٹر روبرٹ کون ہے یا اسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اس دھات سے یا شیطانی قبیلے سے کیونکہ تمہیں جرائم کی دنیا کا انسائیکلوپیڈیا کہا جاتا ہے اس لئے میں نے تمہیں کال کی ہے اگر تم خود نہیں جانتے تو مجھے کوئی ٹپ دے دو ڈیانا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تم نے اچھا کیا کہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ مادنیات کے حصول کا ہے کیونکہ اس ریفرنس کے بعد ڈاکٹر روبرٹ کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے سنو ڈیانا ڈاکٹر روبرٹ نے ایکریمیا کی ملٹری انٹیلیجنس سے فارغ ہونے کے بعد ایک منفرد گروپ بنا رکھا ہے اس کو ڈیول گروپ کہا جاتا ہے یہ خاصا بڑا گروپ ہے ان کے پاس مادنیات نکالنے کی جدید ترین مشینری ماہرین اور لڑنے والے تربیت یافتہ افراد موجود ہیں یہ انتہائی فارغ گروپ ہے اس کا کام دنیا کے ہر علاقے سے قیمتی دھاتیں نکال کر فروغ کرنا ہے تم نے جس قیمتی دھات کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر روبرٹ اس کے لیے کام کر رہا ہوگا کرنل گرارڈ نے جواب دیا اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے ڈیانا نے کہا ولنگٹن میں لیکن اس کے مخبری کرنے والے نیٹورکس پوری دنیا میں ہر اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں سے کوئی قیمتی دھات برامد ہونے کا امکان ہو اس لیے وہ اب لازمان اپنے گرب سمیت نگولہ پہن چکا ہوگا ڈاکٹر روبرٹ کو جلاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت صفاق فطرت آدمی ہے اسے ضرورت پڑی تو وہ پورے قبیلے کو ہلاک کرا دے گا اس کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی موجود ہے کرنل گرارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر تو پہلے اسے ہلاک کرنا پڑے گا دیانا نے کہا میں تمہیں ایک تجویز دیتا ہوں کہ اسے کسی طرح قبیلے سے لڑا دو اس طرح تمہارے دشمن ختم ہو جائیں گے کرنل گرارڈ نے کہا اوکے مشورے کا بہت شکریہ گوڈ بائی دیانا نے کہا اور آپ تک ختم کر کے سیلفون جیب میں رکھ لیا اب پہلے ڈیول گروپ سے لڑنا پڑے گا کرسٹی نے کہا ہاں اس کا خاتمہ ضروری ہے لیکن ہمیں اس بارے میں مزید تفصیلات کی ضرورت ہے دیانا نے کہا میرا خیال ہے کہ اس نے قبیلے والوں سے باقاعدہ کوئی سعودہ کیا ہے کیونکہ قبیلے والوں کی مرضی کے بغیر یہاں مشینری کے ذریعے دھات نہیں نکالی جا سکتی کرسٹی نے کہا تو دیانا چونک پڑی اوہ ہاں تم ٹھیک ہے رہی ہو کوٹو کیا تم ان سلسلے میں کام کر سکتے ہو دیانا نے کوٹو سے مخاطب ہو کر کہا حکم دے میڈم کوٹو نے فوراں ہی جواب دیتے ہوئے کہا تم قبیلے کے بڑے سردار یا بڑے پجاری یا کسی اور سردار وغیرہ سے معلومات حاصل کر سکتے ہو کہ کیا ڈاکٹر رابرٹ نے ان سے کوئی معاہدہ کیا ہے یا نہیں دیانا نے کہا یس میڈم میں معلوم کر سکتا ہوں کوٹو نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا اور سنو پوری تفصیل معلوم کرنا تاکہ اس کے مطابق ہم ان کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر سکیں دیانا نے کہا یس میڈم کوٹو نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا جل سے جل کب واپس آ سکو گے دیانا نے کہا ایک دو روز تو لگ ہی جائیں گے کوٹو نے کہا وہ نہیں اس قدر وقت شاید نہ ملے انہوں نے اچانک یہاں دھوا بول دیا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے دیانا نے کہا میں کوشش کروں گا کہ جل سے جل یہ کام ہو جائے ہو سکتا ہے کہ میں چند گھنٹوں میں ہی واپس آ جاؤں کوٹو نے کہا اوکے جاؤ ہم یہاں تمہارا انتظار کریں گے دیانا نے کہا تو کوٹو نے اسے سلام کیا اور تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا آفیس کی انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں انچی پشت کی کرسی پر ڈاکٹر روبرٹ موجود تھا اس نے اپنے سامنے میز پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں فائل پر جمع ہوئی تھی کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا ییس ڈاکٹر روبرٹ نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا دیسی بول رہی ہوں چیف آپ کا پیغام ملا ہے کیا حکم ہے دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی لیکن لہجے میں خاصی بے تکلفی تھی تم آفیس آجاؤ فوراں ڈاکٹر روبرٹ نے دیس لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے فائل بند کی اسی میز کی دراز کھول کر رکھنے کے بعد وہ اٹھا اور سائٹ پر موجود ایک ریک میں سے شراب کی ایک بوتل اور گلاس اٹھا کر وہ مڑا اور بوتل اور دونوں گلاس اس نے میز پر رکھے اور خود وہ اپنی مقصوص انچی پشت کی کرسی پر بیٹھ گیا اس نے شراب کی بوتل کھولی اور اس میں موجود شراب باری باری دونوں گلاسوں میں ڈالی اور پھر بوتل بند کر کے میز پر رکھ کر اس نے گلاس اٹھایا اور اسے مو سے لگا لیا ایک گھونٹ لے کر اس نے گلاس میز پر رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی جس نے جینز کی پینٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اندر داخل ہوئی اس کے سنہری لچے دار بال اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے واہ چیف آج تو لگتا ہے آپ کسی خاص موڈ میں ہیں اندر آنے والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹھو ڈیسی اور یہ شراب لو میں نے پہلے ہی اس میں تمہارے لیے شراب ڈال دی تھی ڈاکٹر روبرٹ نے کہا تو ڈیسی نے مسکراتے ہوئے گلاس اٹھایا اور ایک بڑا گھونٹ لے کر اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا کلاسی مدھات کے سلسلے میں کچھ خفیہ اور خطرناک پہلو سامنے آئے ہیں ڈاکٹر روبرٹ نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا وہ کیا چیف ڈیسی نے چونگ کر پوچھا شیطان کے پجاری قبیلے سے ہٹ کر ایک اور راستہ کا گولہ نے تلاش کر لیا تھا جسے ہم ایک سرنگ سے گزر کر کلاسی مدھات تک پہنچ سکتے تھے اور قبیلے والوں کو کانو کان خبر ہی نہ ہوتی گوہ ہم نے شیطانی قبیلے کے سردار اور پجاری سے بات چیت کی ہوئی ہے لیکن جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق ہمارا ٹارگٹ پولج گیا ہے ڈاکٹر روبرٹ نے خود بھی الجے ہوئے لہجے میں کہا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے وہ الفاظ سمجھ نہ آ رہے ہوں جن سے وہ اپنی بات صاف اور سیدھے انداز میں سمجھا سکے کیا ہوا ہے چیف آپ اس قطر الجی ہوئی باتیں کیوں کر رہے ہیں ڈیسی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا کاغولہ کی طرف سے ٹرانس میٹر کال آئی تھی کہ اکریمیہ کی ٹاپ ایجنسی بلیک سٹار کے سپر ایجنڈ وہاں موجود ہیں وہ دو لڑکیاں اور دو مرد ہیں اور کاغولہ جانتا تھا کہ یہ گروپ بہت خطرنا گروپ ہے پھر کاغولہ نے مزید معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ گروپ پاکیشی ایجنڈوں کے ایک گروپ کے خلاف کام کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہوا ہے وہ بھی قبیلے کے بڑے پجاری سے مل کر گئے ہیں اور سنا ہے کہ ناگولہ میں ہی موجود ہیں اور کسی بھی لمحے وہ پہاڑوں سے دھات نکالنے کے لیے یہاں پہنچ سکتے ہیں ڈاکٹر رابرٹ نے کہا پاکیشی ایجنٹ آپ کا مطلب ہے کہ انتہائی پسماندہ مل کا گروپ ہمیں یا بلیک سٹار کے سپر ایجنٹس کو روک سکے گا یا جب کیسی باتیں کر رہے ہیں چیف ڈیسی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا جب کاغولہ نے مجھے ایک خبر دی تھی تو میرا بھی یہی خیال تھا جو تمہارا ہے لیکن پھر میں نے احتیاطاً چارلز کو فون کیا کیونکہ اس کی خاصی عمر ایشیا میں کام کرتے گزری ہے اس نے جب پاکیشی ایجنٹوں کا نام سنا تو اس نے مجھے سارے منظر سے لہدہ ہونے کا کہہ دیا اس کے مطابق اگر ہم لہدہ نہ ہوئے تو پھر نہ ہم زندہ رہیں گے اور نہ ہمارا ڈیول گروپ اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے کہ اب کیا لاحے عمل اختیار کیا جائے اور ہاں یہ بھی بتا دوں کہ کاغولہ کی لاش پہاڑیوں سے ملی ہے اس کا ٹرانس میٹر بھی ٹوٹی ہوئی حالت میں وہاں موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ بلیک سٹار سپر گروپ نے نہ صرف اسے چیک کر لیا بلکہ ٹرانس میٹر توڑ کر کاغولہ کو بھی حلا کر دیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بارے میں اطلاعات انہیں کاغولہ سے مل چکی ہوں گی اور اب وہ ہمارے منتظر ہوں گے ڈاکٹر روبرٹ نے کہا چارلز نے اگر پاکیشی ایجنٹوں کو خطرناک کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا اب موجودہ صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو ہمارے مقابل دو گروپ ہیں لیکن یہ دونوں گروپ صرف لڑنے والے گروپ ہیں مہرم آدمیات نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس ایسی مشینری ہے کہ یہ کلاسیم دھات کو تلاش کر کے وہاں سے نکال سکیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں ان دونوں گروپ کو آپس میں لڑنے دیں ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک گروپ شکست کھائے گا اور ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ دوسرے گروپ کی طاقت بھی خاصی کم ہو جائے گی اس کو ہم نشانہ بنائیں گے اس طرح ہمارے سامنے موجود تمام ریکواوٹیں دور ہو جائیں گی اور ہم کلاسیم دھات نکال کر لے جانے میں کامیاب رہیں گے ڈیسی نے کہا چارلز نے اس پاکیشی گروپ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق اس گروپ کا سربراہ ایک سائنس دان عمران نامی آدمی ہے وہ صرف سائنس دان ہی نہیں بلکہ بے شمار علوم میں بھی ماہر ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایکریمینز کو ہلا کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوگا بلکہ وہ دھات کے حصول کے لیے یہاں آیا ہوگا اور ہم یہاں بیٹھے انتظار میں رہ جائیں گے اور وہ وہاں کلاسیم دھات نکال کر لے جائے گا ڈاکٹر روبرٹ نے کہا یہ چارلز کو آخر کیا ہو گیا وہ تو اس پاکیشیے سے اس قدر مروب ہے جیسے وہ آدمی نہ ہو کوئی سپرمین ہو بغیر مشینری کے وہ ہاتھوں سے کیسے دھات نکال کر لے جائے گا ڈیسی نے مو بناتے ہوئے کہا تم چاہو تو خود اس سے بات کر لو ڈاکٹر روبرٹ نے کہا ہاں میں کرتی ہوں اس سے بات ڈیسی نے کہا تو ڈاکٹر روبرٹ نے فون سٹ اٹھا کر ڈیسی کے سامنے رکھ دیا ڈیسی نے ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبا کر فون کو ڈریک کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا چارلز اب ایجنسی سے ریٹائر ہو کر ایک کلب چلا رہا تھا اور ڈیسی نے ایک خصوصی ٹریننگ بھی چارلز سے لی تھی اس طرح ان دونوں کے درمیان گو عمر کا خاصہ فرق تھا لیکن ان میں خاصی حد تک بے تکلفی بھی موجود تھی ڈبل ریڈ کلب رابطہ قائم ہوتی ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی چارلز سے بات کراؤ میں ڈیسی بول رہی ہوں ڈیسی نے تیز لہجے میں کہا اوکے ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی تاری ہو گئی ہیلو کیا آپ لائن پر ہیں چند لمحوں بعد دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی ییس ڈیسی نے جواب دیتے ہوئے کہا بات کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا ڈیسی بول رہی ہوں چارلز تم نے کیوں چیف کو اتنا ڈرا دیا ہے اس پاکیشی ای گروپ سے چیف بہت گلجے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ڈیسی نے لات بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے چارلز کے بیک تیار ہسنے کی آواز سنائی دی اس لیے تو وہ اب تک زندہ ہیں چارلز نے کہا کیا مطلب تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو ڈیسی نے کہا ڈیسی ڈیئر تم ابھی پوری طرح فیلڈ میں نہیں ہو ورنہ تمہیں میری بات پر حیرت نہ ہوتی اور نہ غصہ آتا اکیشی ایجنٹ امران کا نام سامنے آتے ہی سپر پاورز پر خوف سے کپکپاہٹ تاری ہو جاتی ہے وہ بظہر ایک احمق سا نوجوان ہے مزاہیہ اور فضول باتیں کرنا اس کی عادت ہے لیکن یہی احمق جب کام کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا انجام اس کے حق میں ہی نکلتا ہے اب یہی تم دیکھو کہ بلیک چار ایکریمیا کی انتہائی طاقتور ایجنسی ہے لیکن اس کا سپر گروپ یہاں اسے صرف روکنے کے لیے پہنچا ہوا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا چارلز نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا کیا وہ لوگ بغیر مشینری خالی ہاتھوں سے دھات نکال کر لے جا سکتے ہیں ڈیسی نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں تم یقینا میرا جواب سن کر حیران ہو رہی ہوگی لیکن تم دیکھنا ایسا ہی ہوگا یہ خطرناک آدمی اس کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کر لے گا چارلز نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات تسلیم کرتی ہوں اب مجھے بتاؤ کہ ہم ان کو شکست دے کر دھات کیسے حاصل کر سکتے ہیں ڈیسی نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ میں نے تفصیل کے ساتھ تمہارے چیف کو بتا دیا ہے اس سے پوچھ لو گوڈ بائی چارلز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈیسی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تم نے سن لی چارلز کی باتیں اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر روبرٹ نے کہا چارلز کہہ رہا تھا کہ اس نے آپ کو کوئی طریقہ تفصیل سے بتایا ہے ڈیسی نے کہا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم خموشی سے تماشا دیکھیں جب ایک گروپ ختم ہو جائے تو دوسرا گروپ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اس وقت آسانی سے ادھات نکالی جا سکتی ہے ڈاکٹر روبرٹ نے کہا لیکن ایکریمین تو ظاہر ہے ادھات نکالنے کے لیے مہارین کی ختمات حاصل کریں گے جبکہ پاکیشی ادھات نکالنے کی خود کوشش کریں گے اس لیے ان سے آسانی سے نپتا جا سکتا ہے ڈیسی نے کہا اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا ڈاکٹر روبرٹ نے کہا یہ غلط ہے چیف ہم اس طرح احمقوں کی طرح بیٹھے نہیں رہ سکتے ہم نے دونوں گروپ کو شکست دے کر وہاں سے ادھات حاصل کرنی ہے ڈیسی نے غسلے لہجے میں کہا لیکن کیسے اصل بات تو یہی ہے ڈاکٹر روبرٹ نے کہا چیف آپ نے قبیلے والوں سے معاہدہ کیا ہے اسے استعمال کریں بڑے پجاری اور بڑے سردار دونوں کو ہاتھ میں رکھیں وہ اگر اپنے قبیلے والوں کو حکم دے دیں تو پورا قبیلہ ان پر ٹوٹ پڑے گا یہ کتنے افراد ماریں گے لازمان خود ہی مارے جائیں گے پھر اتمنان سے دھات نکالی جا سکتی ہے ڈیسی نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے ڈاکٹر روبرٹ نے کہا آپ اکیلے نہ جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال وہ قبائلی لوگ ہیں قبائلی لوگ اپنے مقصود انداز میں سوچتے اور کام کرتے ہیں ڈیسی نے کہا ٹھیک ہے میں چار آدمی ساتھ لے جاؤں گا جو ہر قسم کی حالات سے نمٹنا جانتے ہوں ڈاکٹر روبرٹ نے کہا لیکن ہم ایسے راستے سے جائیں گے کہ ایکریمین ایجنٹوں سے ہمارا ٹکراؤ نہ ہو ڈیسی نے کہا کاغولا تو ہلاک ہو چکا ہے البتہ وہاں میں نے کاغولا کے ساتھی کارل کو بھیجوا دیا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں ڈاکٹر روبرٹ نے کہا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے اندر موجود خصوصی ٹرانس میٹر نکالا اور اسے میز پر رہ کر آن کیا اور پھر اس پر مقصود فریکوینسی ایجسٹ کر دی ہیلو ہیلو چیف کالنگ ڈاکٹر روبرٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا کال ہم اپنے گروپ کے ساتھ بڑے سردار سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کے باہر موجود ایکریمینس کو معلوم نہ ہو سکے کیا تم رہنمائی کر سکتے ہو ڈاکٹر روبرٹ نے کہا یس چیف آپ اسی راستے سے آ جائیں جس سے پہلے آئے تھے ایکریمین ایجنٹ شمالی طرف ہیں اس طرف نہیں ہیں میں بڑے سردار سے آپ کی ملاقات کی اجازت بھی لے لوں گا اسے کیا کہوں کہ آپ کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کال نے کہا میں اسے بھاری رقم ایڈوانس دینا چاہتا ہوں اوور ڈاکٹر روبرٹ نے کہا ٹھیک ہے میں ساری بات کر کے آپ کو ایک گھنٹے بعد کال کروں گا اوور کارل نے کہا اوکے اوور انڈ آل ڈاکٹر روبرٹ نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے میز پر رکھ دیا تم تیار ہو کر ایک گھنٹے کے اندر یہاں آ جاؤ ہم ہیلیکاپٹر کے ذریعے وہاں جائیں گے میں چار ساتھیوں کی بھی تیاری کا حکم دے دیتا ہوں ڈاکٹر روبرٹ نے کہا تو ڈیسی اٹھ کھڑی ہوئی ہمیں پوری تیاری کر کے جانا ہے ایکریمینز کو اچانک ہماری آمد کی اطلاع مل گئی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈیسی نے کہا تو ڈاکٹر روبرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا جیپ جس کی ڈرائونگ سیٹ پر شابو موجود تھا تیزی سے پہاڑی سڑک پر آگے بڑی چلی جا رہی تھی سائیڈ فرنٹ سیٹ پر امران جبکہ اکبی سیٹوں پر جولیا جوزف اور جوانا موجود تھے انہیں لیڈی ہیلن سے اطلاع مل چکی تھی کہ بلیک سٹار کا گروپ جو دو عورتوں اور دو مردوں پر مشتمل ہے پہلے ہی وہاں پہاڑیوں میں پہنچ چکا ہے امران نے فیصلہ کیا اسے بڑے پجاری سے ایک بار پھر بات کرنی پڑے گی کیونکہ ایکریمین گروپ وہاں موجود تھا اور انہیں ہٹائے بغیر وہ دھات تک نہیں پہنچ سکتے تھے اب تم لڑنے جا رہے ہو یا دھات نکالنے جولیا نے کہا کلاسیم دھات اس وقت ملے گی جب ہر طرف سکون ہوگا لڑائی کرنے سے کلاسیم دھات نہیں مل سکتی امران نے کہا تو پھر تم کیوں جا رہے ہو وہاں جولیا نے کہا ہم راست میں واقعہ ایک گاؤں جا رہے ہیں جہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو روزانہ بڑے سردار کو نشانہ بازی کی مشکراتا ہے اس کا نام گارگو ہے وہ شابو کا چچا ذات بھائی ہے ہم اسے تازہ ترین صورتحال معلوم کرے کے پھر آگے بڑھیں گے امران نے کہا وہ کیا بتا سکے گا یہی کہ وہاں ایکریمینز موجود ہیں جولیا نے کہا اس دھات کا چرچہ کافی زیادہ ہو گیا ہے اس لیے کوئی اور ملک بھی اس معاملے میں کود سکتا ہے ہمیں ہر طرف کا خیال لکھنا پڑے گا امران نے کہا یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شیطان کے پجاریوں کو بھی اس دھات کی قیمت اور وقت کا علم ہو گیا ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے قبائلی اب خود یہ دھات حاصل کر کے اسی کسی سپر پاور کو فروپ کر کے اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں ایسی صورت میں وہ ہماری کیا مدد کریں گے اور کیوں کریں گے جولیا نے کہا تم ٹھیک ہے رہی ہو لیکن بہرحال ہم نے تو کام کرنا ہے یہ سوچ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ کچھ نہیں ہو سکتا امران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا جوزف امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا یس باس جوزف نے موتبانہ لہجے میں کہا تمہیں وہ زبان آتی ہے جو شیطان کے پجاری بولتے ہیں امران نے کہا یس باس یہ وستی افریقہ کے روجن قبائل کی زبان سے ملتی ہے جوزف نے جواب دیا اوہ اچھا ٹھیک ہے اب بات سمجھ میں آگئی ہے بہرحال تم تیار رہنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں کا نظام ہاتھ میں لینا پڑ جائے امران نے کہا یس باس جوزف نے کہا جوانا امران نے اس بار جوانا سے مخاطب ہو کر کہا یس ماسٹر جوانا نے جواب دیا تم بور ہو رہے ہو لیکن فکر نہ کرو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تمہاری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا پڑے امران نے کہا مجھے خوشی ہوگی ماسٹر ویسے میں بور نہیں ہو رہا کیونکہ کم از کم آپ کے ساتھ تو ہوں جوانا نے کہا تو امران مسکرا دیا تمہارے ذہن میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے لیکن تم بتا نہیں رہے جولیا نے کہا ابھی کوئی بات واضح نہیں ہے میں تو انہیں حفظ مات قدم کے طور پر الٹ کر رہا تھا اصل حالات تو گارگو سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہوں گے امران نے کہا اور جولیا نے اس بار اس بات میں سر ہلا دیا پھر تقریبا نصف گھنٹے کی مسلسل ٹرائویں کے بعد وہ چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں داخل ہوئے یہاں سو ڈیٹھ سو ہی گھر تھے البتہ سڑکے پکتا تھی اور ایک بڑا سا بازار بھی تھا اس بازار کے آخری کونے میں ایک ہٹیل بنا ہوا تھا شابو نے جیپ اس ہٹیل کی سائٹ میں بنی ہوئی پارکنگ میں روک دی آپ اندر جا کر بیٹھیں میں گارگو کو لے کر آتا ہوں شابو نے کہا اس کے گھر نہ چلے چلیں یہاں کھل کر بات نہ ہو سکے گی امران نے کہا یہاں ہوتیل میں چھے کمرے ساؤنڈ پروف ہیں وہاں بیٹھیں گے یہاں چونکہ اسلحہ اور ڈرکس مگلر آتے رہتے ہیں اس لیے ایسے انتظامات کیے گئے ہیں شابو نے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر امران اور اس کے ساتھی جیپ سے اتر کر ہوتیل کی طرف بڑھ گئے ہوتیل باہر سے تو اتنا بڑا اور کشادہ نظر نہ آتا تھا لیکن اندر سے وہ خاصا بڑا اور کشادہ تھا ہال میں چند افراد موجود تھے امران اپنے ساتھیوں سمیتے ایک میز پر بیٹھ گیا جوزف امران کے پیچھے کھڑا ہوا تھا امران نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا ہارٹ کافی لے آؤ امران نے ویٹر سے کہا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا پھر تقریبا نصف گھنٹے بعد شابو ایک لمبے قد لیکن دبلے پتلے قبائلی کے ساتھ ہوتیل کے ہال میں داخل ہوا تو امران کی ہاتھ ہلانے پر وہ دونوں اس میز کی طرف پڑھے جس پر امران اور اس کے ساتھی موجود تھے جناب مائیکل یہ ایک گارگو ہے میرا کزن اور دوست اور گارگو یہ مائیکل اور اس کے ساتھی ہیں جن کے بارے میں تمہیں میں نے بتایا تھا شابو نے باقاعدہ تعرف کراتے ہوئے کہا بیٹھو امران نے کہا تو وہ دونوں خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے امران نے ویٹر کو ان دونوں کے لیے بھی ہارٹ کافی لانے کا کہہ دیا میں کافی آنے تک کمرہ بک کرا لوں شابو نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر ہال کے آخری کونے میں موجود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا لیکن کافی آنے سے چند لمحے پہلے وہ واپس آ گیا روم نمبر فور ہے میں چیک بھی کر آیا ہوں شابو نے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا تم دونوں یہیں رکو میں آ رہا ہوں امران نے اٹھتے ہوئے جوزف اور جوانہ سے کہا میں بھی یہیں رکوں گی تم نے باتیں ہی کرنی ہیں جولیا نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر شابو اور گارگو کے کافی پینے کے بعد ان کے ساتھ ایک کمرے میں پہنچ گیا کمرہ کافی ساؤنڈ پروف انداز میں بنایا گیا تھا شابو نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جناب گارگو نے امران سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو اس قبیلے سے ملحقہ پہاڑیوں میں ایک قیمتی دھات کی موجودگی کا علم ہوا ہے اس سلسلے میں کئی گروپ کام کر رہے ہیں ان گروپ کی کوشش ہے کہ وہ قبیلے کے سردار یا لوگوں کو کوئی معاوضہ دیے بغیر اپنے طور پر دھات حاصل کر کے واپس چلے جائیں جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ سب کو پہنچے اس لئے ہم وہاں سردار یا بڑے پجاری کی مدد سے کام کرنا چاہتے ہیں تم سے میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں اس وقت کتنے گروپ کام کر رہے ہیں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی ایک گڑی نکالی اور اسے سامنے رکھ لیا گارگو کی نظریں گڑی پر جم سی گئیں مجھے کیا ملے گا جناب گارگو نے کہا یہ تمام نوٹ عمران نے گڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن آپ کو حلف دینا ہوگا کہ میرا نام کسی بھی سطح پر اور کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آئے گا گارگو نے کہا ہم حلف دینے کے عادی نہیں ہیں لیکن ہم وعدہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا عمران نے کہا وہاں اس وقت دو گروپ کام کر رہے ہیں جناب گارگو نے کہا تو عمران چونگ پڑا دو گروپ کون کون سے عمران نے کہا ایک گروپ تو ایک ریمینز کا ہے جس میں دو عورتیں اور دو مرد شامل ہیں اور یہ لوگ بڑا طویل چکر کاٹ کر شمال کی طرف سے واگو پہاڑیوں پر پہنچے ہیں اور وہاں موجود ایک چھوٹے سے جنگل میں موجود ہیں گارگو نے کہا اس بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا کیا وہ رہائشی وادی سے نظر آتے ہیں عمران نے کہا نہیں ان کا مقامی گائیڈ کوٹو میرا دوست ہے وہ مجھ سے ملنے یہاں آیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا قبیلے والوں کو اس کا علم ہے یا نہیں اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے گارگو نے جواب دیتے ہوئے کہا دوسرا گروپ کون ہے عمران نے کہا مجھے کل بڑے سردار نے بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جو دھاتیں نکال کر اپنے طور پر فروغ کرتا ہے وہ پہلے بجاری گاردک سے ملے اور پھر سردار سے اب وہ بڑے سردار کے مہمان ہیں ان میں پانچ مرد اور دو عورتیں شامل ہیں ان کے پاس دھات نکالنے کی جدید مشینری بھی موجود ہے یہ گروپ ہیلیکاپٹر پر یہاں پہنچا ہے انہوں نے سردار کو بھاری رقم ایڈوانس کے طور پر بھی ادا کر دی ہے اور بڑے سردار نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ انہیں دھات نکالنے اور لے جانے میں بھرپور مدد فراہم کرے گا گارگو نے کہا لیکن سردار دونوں گروپ کا کیسے بندوبست کرے گا عمران نے کہا یہ تو سردار کو پتا ہوگا گارگو نے کہا میرا خیال ہے کہ تمہاری نیت نوٹوں کی گڑی لینے کی نہیں ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو گارگو چونک پڑا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے درست جواب دیا ہے گارگو نے کہا سنو گارگو مدد ہو گئی ہے لوگوں کو پرکتے ہوئے اس لیے مجھے فورا معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ جو کچھ تم نے پہلے بتایا اس پر میں نے کوئی اتراز نہیں کیا کیونکہ وہ سچ تھا لیکن آخری فکریں نے جھوٹ کی نشاندہ ہی کر دی میں نے کہا تو ہے کہ ہم پر اعتبار کرو اور سچ سچ بتاؤ تمہارا نام کسی صورت سامنے نہیں آئے گا عمران نے کہا اب میں کیا کہوں اگر سردار کو علم ہو گیا تو مجھے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے گارگو نے الچے ہوئے لہجے میں کہا صاحب نے ٹھیک کہا ہے تم فکر مت کرو میں کافی عرصہ سے ان کے ساتھ ہوں یہ چھوٹ نہیں بولتے اس بار شابو نے گارگو کو سمجھاتے ہوئے کہا بڑا سردار چاروں چھوٹے سرداروں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنا رہا ہے کہ ایکریمینز کو علاقے سے بھگا دے یا انہیں ہلاک کرا دے اور وہ گروپ جو اس کے پاس آیا ہوا ہے جس کا سربراہ ڈاکٹر روبرٹ نامی آدمی ہے اور اس گروپ کا نام ڈیول گروپ بتایا گیا ہے اسے دھات حاصل کرنے کا موقع دے گارگو نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا قبیلے کے لوگ ایکریمینز سے لڑیں گے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس قبیلے کے لوگ لڑنے والے تو نہیں ہیں البتہ میرے خیال ہے کہ ایکریمینز سے مل کر اور انہیں دھوکہ دے کر قبیلے میں لے آئیں گے اور پھر انہیں باندھ کر قید کر لیا جائے گا گارگو نے کہا ایکریمینز کس راستے سے آئے ہیں مجھے تفصیل سے بتاؤ عمران نے کہا تو گارگو نے اسے تفصیل بتانے شروع کر دی عمران نے کئی سوالات کر کے مزید اتمنان کیا اور آخر میں اسے نوٹوں کی گڑی دے کر اس کا شکریہ ادا کیا تو گارگو نے بھی عمران کا شکریہ ادا کیا شابو تم گارگو کو اس کے گھر چھوڑاؤ عمران نے کہا اوہ آپ تکلیف نہ کریں میں چلا جاؤں گا یہاں سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور ہم پہاڑی لوگ تو ویسے بھی پیدل چلنے کے آدھی ہیں گارگو نے کہا لیکن عمران نہ مانا اور اس نے شابو کو اس کے ساتھ بھیج دیا اور وہ خود واپس اپنے ساتھیوں کے پاس ہال میں آ گیا کیا ہوا جولیہ نے عمران کو کرسی پر بیٹھتے ہی پوچھا بس نکاح ہونا باقی رہ گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا شٹ اپ یو نانسنس جولیہ نے انتہائی غوسیلے لہجے میں کہا شاید اسے جوزف اور جوانہ کی موجودگی میں یہ بات بری لگی تھی مس صاحبہ عمران سے پہلے جوزف نے غوسیلے لہجے میں کہا تم خاموش رہو جوزف یہ مجھے نہیں یار جنگ بہادر کو کہہ رہی ہے جو اب تک خطبہ نکاح یاد نہیں کر سکا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن جولیہ کے چہرہ ویسے ہی بگڑا ہوا تھا لیکن اب وہ اس طرح خاموش بیٹھی تھی جیسے اس نے نا بولنے کی قسم کھالی ہو دیانہ اپنی ساتھی کے ساتھ چھپر کی چھت پر چڑی بیٹھی تھی وہاں کرسیاں وغیرہ تو تھی نہیں اس لیے دونوں چھت پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے صدیوں سے اسی طرح بیٹھی چلی آ رہی ہوں ویسے انہیں اس طرح بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا دوسرے ساتھی چارلز اور جیمز لیدہ لیدہ سمتوں میں پہاڑی چٹانوں کی اوٹ میں موجود تھے کیونکہ کچھ دیر پہلے انہوں نے چار بڑے ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹرز اس جگہ اترتے ہوئے دیکھے تھے جہاں وادی کاریڈور میں شیطان کا پجاری قبیلہ رہتا تھا دیانہ نے کوٹو کو حالات معلوم کرنے کے لیے وہاں بھیج دیا تھا اور اب وہ دونوں جنگل میں بنے ہوئے چھپر کی چھت پر بیٹھی اسی بارے میں باتیں کر رہی تھی یہ کون ملک ہو سکتا ہے جو اکریمیا کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے کرسٹی نے کہا یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پوری فوج لے کر کون آیا ہے ویسے میں نے دوربین سے ہیلیکوپٹرز کو چیک کیا تھا ان پر کسی ملک کا نام نہ تھا یہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر تھے آج کل ان ہلیکوپٹرز کے ذریعے سمان کی ٹرانسپورٹیشن کا عام رواج ہے کرائے پر بھی آسانی سے مل جاتے ہیں ڈیانا نے کہا پھر تو خطرناک ہو سکتے ہیں یہ فضاء سے ہی فائر کھول دیں گے کرسٹی نے کہا تو ڈیانا بے اختیار ہز پڑی یہ گن شیف ہلیکوپٹر نہیں ہوتے اس لیے ایسا کوئی خدشہ نہیں ہو سکتا یہ صرف بھاری سمان کی فوری نکلو حرکت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ڈیانا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا لیکن یہاں اس قبیلے میں کیا سمان لیا گیا ہوگا کرسٹی نے کہا یہی تو معلوم کرنے گیا ہے کوٹو واپس آئے گا تو حالات معلوم ہوں گے ڈیانا نے کہا اور کرسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد ڈیانا کو ٹرانسپورٹر پر چارلز کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ کوٹو واپس آ رہا ہے اور تھوڑی در بعد کوٹو جنگل میں داخل ہو گیا تو ڈیانا اور کرسٹی دونوں چھپر سے نیچے اتر آئے ہاں اب بتاؤ کیا ہوا ہے کون لوگ آئے ہیں اور یہ کیا لائے ہیں ڈیانا نے چشمے کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے کہا میڈم انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہمیں فوری طور پر یہاں سے واپس جانا ہوگا کوٹو نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا تو ڈیانا اور کرسٹی دونوں چونگ پڑی کھل کر بات کرو ڈیانا نے قدر سخت لہجے میں کہا میڈم میں نے بڑی مشکل سے معلومات حاصل کی ہیں ایک خفیہ گروپ جو ایکریمین ہے یہ وہی گروپ ہے جس کے بارے میں میں نے یہاں پہاڑی کی اوٹ میں ملنے والے مقامی آدمی پر تشتد کر کے معلومات حاصل کی تھی اس گروپ کا سربراہ ڈاکٹر روبرٹ ہے اور وہ مہر مادنیات ہے اس گروپ کا نام ڈیول گروپ ہے ڈاکٹر روبرٹ کو معلوم ہوا ہے کہ یہاں کلاسیم دھات کا زخیرہ موجود ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کلاسیم دھات بہت قیمتی ہے ڈیول گروپ کا کام دھاتیں نکال کر انہیں مختلف سپر پاورز کو فروغ کر کے دولت کمانا ہے ڈاکٹر روبرٹ پہلے یہاں آیا اور بڑے پجاری سے ملا اور پھر بڑے سردار سے بڑے پجاری سے اس نے دھات نکالنے کی اجازت لی اور اسے وعدہ کیا کہ وہ اسے آدھا حصہ دے گا یا آدھے حصے کی رقم دے گا پھر وہ واپس چلا گیا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے ہیلیکوپٹرز میں دھات نکالنے کی جدید مشینری ہے اور جدید اسلحہ بھی ہے آپ کی یہاں موجودگی کی اطلاع چونکہ بڑے سردار تک پہنچ چکی تھی اس لیے اس نے آپ کے بارے میں ڈاکٹر روبرٹ کو بتا دیا ہے اور ڈاکٹر روبرٹ نے کہا ہے وہ انتہائی آسانی سے آپ کو ختم کر دے گا میں یہ سن کر فوراں وہاں سے بھاگ آیا ہوں تاکہ ہم یہاں سے نکل جائیں کوٹو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کتنی تعداد ہیں ان کی ڈیانا نے پوچھا ڈاکٹر روبرٹ سمیت سات افراد ہیں کوٹو نے جواب دیا وہ اس وقت کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ڈیانا نے پوچھا بڑے سردار کا ایک مکان جنوب کی طرف موجود ہے وہ جنگل میں بنا ہوا ہے سردار چونکہ انہیں قبیلے کے اندر نہیں رکھ سکتا اس لیے اس نے انہیں اس مکان میں ٹھہرا دیا ہے کوٹو نے جواب دیا وہ کب کام شروع کریں گے ڈیانا نے پوچھا بڑا سردار چھوٹے سرداروں کے ساتھ مل کر مہدے پر غور کرے گا پھر جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق بڑا سردار اپنا فیصلہ منوا لے گا اور پھر وہ ڈاکٹر رابرٹ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے گا کوٹو نے جواب دیا اندازہ ہے تمہیں کہ کب تک فیصلہ ہوگا ڈیانا نے پوچھا ہاں میرا خیال ہے کہ دو تین گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا اور پھر ہمیں گھیڑ لیے جائے گا اس لیے ہمیں فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے کوٹو نے کہا سنو کوٹو ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہم نے ہر اس ہاتھ کو روکنا ہے جو اس دھات کی طرف بڑھے گا کیونکہ دھات ایکریمیا کی ملکیت ہے صرف ایکریمیا کی اور سنو اگر تم نے مکمل طور پر ہمارا ساتھ دیا تو ہم تمہیں اپنے ساتھ ایکریمیا لے جائیں گے اور وہاں شہانہ زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ میرا وعدہ ہے دیانا نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں ہر صورت میں کوٹو نے خوش ہوتے ہوئے کہا سنو کیا تم ڈاکٹر رابرٹ تک پہنچ سکتے ہو اس طرح پہنچو کہ کسی کو علم نہ ہو دیانا نے کہا آپ کھل کر بات کریں اس کے ساتھ آدمی بھی ہیں اور وہ بہت محتاط نظر آ رہے ہیں اس لیے وہ لا محالہ وہاں نگرانی بھی کر رہے ہوں گے میں ان کے لیے اجنبی ہوں اس لیے وہ مجھے کسی صورت آگے نہیں جانے دیں گے لیکن اب کیا کرنا چاہتی ہیں کھل کر بتائیں میں اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا کوٹو نے جواب دیا ہم وہاں مکان کے اندر ایسی گائے سپائر کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ سب بہوش ہو جائیں اس کے بعد ہم ان کا خاتمہ آسانی سے کر سکتے ہیں دیانا نے کہا ایک صورت میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بہت سے بڑے کرنسی نوٹ ابھی دے دیں تو یہ کام انتہائی آسانی سے ہو سکتا ہے کوٹو نے کہا کیا مطلب کھل کر بات کرو دیانا نے کہا ڈاکٹر رابرٹ کے ساتھ ایک مقامی گائیڈ ہے جس کا نام منگوٹا ہے وہ بے حد لالچی آدمی ہے اسے معاوضہ دے کر استعمال کیا جا سکتا ہے وہ خود ہی جا کر یہ کام کر سکتا ہے اور اس پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا کوٹو نے کہا کیا تم اسے یہاں لے کر آ سکتے ہو دیانا نے کہا ہاں وہ میرا دوست ہے اور میں نے بیشتر معلومات جو آپ کو بتائی ہیں اسی سے حاصل کی ہیں کوٹو نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر اسے لے آؤ لیکن جلدی کرو تاکہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن شروع ہونے سے پہلے ہم خود ایکشن میں آ جائیں دیانا نے کہا آپ بے فکر رہیں لیکن آپ اسے کتنا معاوضہ دیں گی کوٹو نے اٹھتے ہوئے کہا تم کتنا کہتے ہو جس سے وہ لالچ میں آ جائے اور ہاں سنو ہمارے پاس کیش موجود نہیں ہے ہم گارینٹڈ چیک دیں گے جو ہر صورت میں کیش ہوتا ہے دیانا نے کہا ٹھیک ہے منگوٹا بیرونی دنیا کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کام کے لیے وہ دس لاکھ ڈالر سے کم نہیں لے گا کوٹو نے کہا اوکے ہم اسے دس لاکھ ڈالر کا چیک دیں گے اور تمہیں پانچ لاکھ ڈالر کا لیکن یہ کام ہونا چاہیے دیانا نے کہا میں گھنٹے میں اسے ساتھ لے کر واپس آتا ہوں کوٹو نے کہا اور تیزی سے پہاڑیوں کی طرف بڑھ گیا یہ منصوبہ مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آتا دیانا ہمیشہ لالچی ہی رہتا ہے کرستی نے کہا لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے وہاں مکان کے گرد انہوں نے نگرانی کا انتظام کیا ہوگا اور پھر جب وہ کل جدید مشینری سے کام کریں گے تو ہم چار افراد ان پہاڑیوں میں انہیں کیسے ہلاک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قبیلے کا بڑا سردار ان کے ساتھ ہے وہ پورے قبیلے کو بھی ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے دیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں صرف کوٹو اور منگوٹا پر ہی اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے کرستی نے کہا کیا کریں بتاؤ کیا کریں دیانا نے کہا ہم چاروں طرف سے اس مکان کے گھرہ ڈال لیں اگر یہ منگوٹا کام کرتا ہے تو ہم فوراں وہاں تمام افراد کا خاتمہ کر دیں گے اور اگر منگوٹا یہ کام نہ کرے تو پھر ہم خود مکان کے اندر گیس بمف استعمال کریں اور پھر فائر کھول کر سب کو ہلاک کر دیں کرستی نے کہا لیکن پہاڑیوں کے وجہ سے یہاں فائریں کی آوازیں دور دور تک گونجیں گی اور پھر پورا قبیلہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا دیانا نے کہا تو اب اتنے زیادہ افراد کے گلے تو نہیں کاتے جا سکتے کرستی نے کہا دیکھو وقت آنے پر معلوم ہوگا کہ کیا کرنا ہے دیانا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر تقریبا ایک گھنٹے بعد کوٹو اپنے ساتھ ایک اور مقامی افریقی کو لیے وہاں پہنچ گیا یہ منگوٹا ہے اور منگوٹا یہ میڈم دیانا ہے اگر تم ان کے ساتھ تعاون کروگے تو تمہیں نقد رقم جیسا گارینٹڈ چیک بھی ملے گا اور ایکریمیا کی شہریت اور کسی کلاپ میں حصہ اور احدہ بھی کوٹو نے کہا تو دیانا نے اس کی بات کی تائید کر دی اور پھر اس نے منگوٹا سے سوالات کر کے پوری پوزیشن معلوم کی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ منگوٹا ان کے لیے مدد کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے تو اس نے منگوٹا کو دس لاکھ ڈالرز کا اور کوٹو کو پانچ لاکھ ڈالرز کا چیک دے دیا اب تم نے ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے دیانا نے کہا آپ کوٹو کے ساتھ آئیں گی کوٹو کو میں نے وہ راستے بتا دیئے ہیں جہاں سے لے کر وہ آپ کو اس مکان تک پہنچا دے گا اور پھر پورا ڈیول گروپ آپ پر حملہ کر دے گا اس لیے ان چاروں نگرانوں کا خاتمہ میں پہلے ہی کر دوں گا کیونکہ وہ میری طرف سے محتاط نہ ہوں گے جب میں ان چاروں کو ہلا کر دوں تو میں ان پہاڑیوں میں رہنے والی چیل جیسی آواز میں چیخوں گا اس کے چیخنے کی آواز نہ صرف دور دور تک سنائی دیتی ہے بلکہ کافی دیر تک گونجتی رہتی ہے اس آواز سے سب واقف ہیں اس لیے کسی کو شک نہیں پڑے گا جانہ نے ٹرانس میٹر پر اپنے ساتھیوں چارلز اور جیمز کو کال کر کے وہاں بلا لیا اور پھر ٹوڑی دیر بعد وہ کوٹو کی رہنمائی میں ایک ٹیڑے میڑے راستے پر آگے بڑھنے لگے بڑا سردار ماریو چاروں چھوٹے سرداروں اور بڑے پجاری سمیت قبیلے کے تقریباً مرکزی علاقے میں موجود اپنے بڑے مکان کے ایک کمرے میں موجود تھا فرش پر پہاڑی جانوروں کی کھالیں بچی ہوئی تھی اور سب ان کھالوں پر دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے دیوار کے ساتھ پسٹ لگائے بڑا سردار ماریو بیٹھا ہوا تھا جبکہ چاروں سردار اس کے سامنے دوزانوں حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سائٹ پر بڑا پجاری بیٹھا ہوا تھا یہ اس بڑے پجاری کا بڑا بیٹا تھا بڑا پجاری جسے اغواہ کر لیا گیا تھا اور پھر اس کی واپسی نہ ہو سکی تھی اس لیے اس کی جگہ اس کے بڑے بیٹے کو بڑا پجاری بنا دیا گیا تھا اس وقت یہ میٹنگ اس لیے ہو رہی تھی کہ سات افراد کے ایک گروپ جس کا سربراہ ڈاکٹر روبرٹ تھا جو پہلے بڑے پجاری کے پاس منگوٹا کے ساتھ آیا تھا منگوٹا بڑے پجاری کا دوست تھا اور پھر منگوٹا اور ڈاکٹر روبرٹ نے مل کر بڑے پجاری کو قائل کر لیا تھا کہ اگر وہ انہیں اپنے قبیلے میں جگہ دے اور انہیں پہاڑیوں سے انتہائی قیمتی کلاسیم دھات نکالنے میں مدد کرے تو وہ آدھی دھات کی قیمت انہیں دے گا اس کے بعد ڈاکٹر روبرٹ بڑے سردار ماریو سے بھی ملا تھا اور اسے ایڈوانس میں بھاری معافضہ دیا تھا لیکن چونکہ یہ فیصلہ اکیلہ بڑے پجاری یا بڑا سردار نہ کر سکتا تھا اس لیے وہ سب وہاں جمع ہوئے تھے تاکہ آپس میں مشاورت کر کے بہتر فیصلہ کیا جا سکے اور اس وقت وہ سب اسی بات پر بحث کر رہے تھے اس دھات کے پیچھے اس وقت تین گروپ ہیں سردار ماریو ایک گروپ ایکریمینز کا یہ وہ گروپ ہے جو میرے باپ بڑے پجاری کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور پھر پتہ چلا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے دوسرا گروپ ڈاکٹر روبرٹ کا ہے اور تیسا گروپ سامنے تو نہیں آیا لیکن بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق کسی ایشیای ملک پاکیشیا سے ہے اس لیے اگر آپ کسی ایک گروپ سے معاہدہ کریں گے تو باقی دو گروپ ہمارے خلاف کاروائی ضرور کریں گے بڑے پجاری نے کہا مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر روبرٹ کا گروپ کامیاب رہے گا کیونکہ واگو پہاڑیوں میں خوفناک زلزلے آتے رہتے ہیں اور وہ ادھات نجانے کہاں دفن ہو گئی ہو اب وہ ادھات انتہائی جدید ترین مشینری کے استعمال کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی اور جدید مشینری صرف ڈاکٹر روبرٹ گروپ کے پاس ہے ایکریمینز کی تعداد صرف چار ہے دو عورتیں اور دو مرد یہ لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں بڑے سردار ماریو نے کہا سردار یہ مت بھولو کہ ایکریمیاں بہت بڑی طاقت ہے ان چار افراد کا انتقام لینے کے لیے ایکریمیاں کی فوج ہم پر حملہ کر سکتی ہے پھر نہ ہی ہم رہیں گے اور نہ ہمارا قبیلہ اس لیے ہمیں جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے ایک چھوٹے سردار نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں ان تینوں گروپ کو آپس میں لڑنے دینا چاہیے پھر جو جیت جائے اسے معاہدہ کر دیے جائے ایک اور چھوٹے سردار نے کہا نہیں اسے سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا بڑے سردار نے مو بناتے ہوئے کہا تو پھر ٹھیک ہے تم ڈاکٹر روبرٹ کو اجازت دے دو لیکن خود اس بات کی کوئی زمانت نہ لو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا ایک اور چھوٹے سردار نے کہا یہ گروپ بھی تو صرف سات افراد پر مشتمل ہے کیا یہ دھات نکال لے گا بڑے پجاری نے کہا ہاں وہ اس کام میں ماہر ہیں بڑے سردار نے کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی باہر سے ایک آواز سنائی دی منگوٹا حاضر ہونا چاہتا ہے کوئی افریقی آواز میں کہہ رہا تھا آ جاؤ اندر بڑے سردار نے انچی آواز میں کہا یہ تو ڈاکٹر روبرٹ کا گائیڈ ہے یہ ڈاکٹر روبرٹ کی سفارش کرنے آیا ہوگا بڑے پجاری نے کہا ہم اس کی سفارش کیوں مانیں گے سردار ہم ہیں یہ کون ہوتا ہے بڑے سردار نے کہا اسی لمحے ایک مقامی افریقی اندر داخل ہوا اور اس نے اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر شیطان کی قسم کھائی کہ وہ سچ بولے گا ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو سردار ماریو نے اسے بولنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر روبرٹ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے منگوٹا نے کہا تو چند لمحے تک کمرے میں گہرا سکوت سا تاری رہا لیکن پھر جیسے کمرے میں خوفناک دھماکہ ہو گیا ہو اس طرح بڑے سردار چھوٹے سردار اور بڑا پجاری سب بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے کیا؟ کیا کہہ رہے ہو منگوٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ بولو اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بڑے پجاری نے بھی چیختے ہوئے کہا منگوٹا آگر کوئی فریب ہوا تو شیطان کی لانت تم پر پڑے گی بڑے پجاری نے چیختے ہوئے کہا شیطان کی قسم میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے منگوٹا نے پہلی کی طرح دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا اوہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ کس نے کیا؟ بڑے سردار نے واپس فرس پر بیٹھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ بھی بڑا پجاری اور چاروں چھوٹے سردار بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے البتہ منگوٹا ایک سائٹ پر کھڑا رہا مجھے ایک ریمینز نے اپنے آدمی کوٹو کے ذریعے بلوایا اور کہا کہ ان کے پاس ایسی گیس ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پورے قبیلے کو دیکھتے ہی دیکھتے اس گیس کی مدد سے ہلاک کر دیں جب میں نے ان کی بات مانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن میں نے انہیں کسی گھر پر گیس پھیلانے سے منع کر دیا جس پر انہوں نے کہا کہ انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ ڈیول گروپ مشینری سمیت بڑے سردار کا مہمان ہے وہ ان پر تجربہ کر کے ہمیں دکھا سکتے ہیں تاکہ میں جا کر بڑے سردار اور بڑے پجاری کو بتا دوں کہ یہ دھات اکریمیا کی ملکیت ہے وہ اسے حاصل کر کے آدھی قیمت قبیلے والوں کو ادا کر دیں گے تاکہ قبیلے کا بڑا سردار چاروں چھوٹے سردار اور بڑا پجاری سب خوشحال ہو سکیں ورنہ وہ پورے قبیلے کا خاتمہ کر دیں گے جس پر میں نے انہیں تجربہ دکھانے کے لیے کہا تاکہ میں جا کر بڑے سردار اور بڑے پجاری کو بتا سکوں چنانچہ وہ میرے ساتھ اس مکان پر آئے جہاں ڈاکٹر روبرٹ اور اس کے ساتھ ہی موجود تھے ڈاکٹر روبرٹ نے دو نگران پہاڑی چٹانوں کے پیچھے بٹھا رکھے تھے ان دونوں کو ایکریمینز نے اچانک چھاپ کر مار دیا ان کی گردنیں توڑ دی گئیں پھر ڈیانا نے اس مکان کے اندر ایک گولا سا پھینکا جس کے پھٹنے کا ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا اور پھر خاموشی تاری ہو گئی پھر ڈیانا مجھے ساتھ لے کر اندر گئی تو وہاں ڈاکٹر روبرٹ اور اس کے ساتھ ہی مردہ حالت میں پڑے تھے ڈیانا نے کہا کہ اس کے پاس اتنی گیس موجود ہے کہ وہ پورے قبیلے کا خاتمہ کر سکتی ہے لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی اس لیے اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو سچ سچ بتا دوں اور پھر میں اسے آپ کے فیصلے سے آگاہ کر دوں منگوٹا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا البتہ وہ اپنے گارینٹڈ چیک کی بات چھپا گیا تھا تاکہ بڑا سردار یا بڑا پجاری یا چھوٹے سرداروں میں سے کوئی بھی اس سے یہ چیک چھین نہ سکے منگوٹا نے دونوں ہاتھ سر پر آ کر شیطان کی قسم کھائی ہے اس لیے منگوٹا سچ بول رہا ہے اور ایکریمیہ واقعی بہت طاقتور ملک ہے وہ پورے قبیلے پر موت بھیج سکتا ہے بڑے سردار نے کہا ہمیں شیطان بچا لے گا بڑے پجاری نے کہا شیطان تو ہمیں تب بچائے گا جب ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا اور یہاں کوئی دھوکہ نہیں سیدھا سیدھا سودھا ہے ایک چھوٹے سردار نے کہا تیسرے گروپ کا کیا ہوگا ایک اور چھوٹے سردار نے کہا یہ گروپ آپس میں نمٹتے رہیں ہم اس سے سودھا کریں گے جو کامیاب رہے گا اس بار ایک اور چھوٹے سردار نے کہا ٹھیک ہے ہم ایکریمین سے معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہیں مشرط ہے کہ وہ ہمیں بڑی رکم پیش کی دیں اور جلد از جلد دھات نکال کر اس کو فروخت کر کے ہمارا حصہ ہمیں دے دیں بڑے سردار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو بڑے پجاری اور چاروں چھوٹے سرداروں نے سر ہلا کر اس کے فیصلے کو تسلیم کر دیا جاؤ منگوٹا اس دیانوں کو یہاں لے آؤ تاکہ اسے معاہدہ کیا جا سکے بڑے سردار نے اس بار منگوٹا سے کہا تو منگوٹا نے سر جھکا کر سب کو سلام کیا اور پھر وہ مڑ کر واپس چلا گیا عمران اپنے ساتھیوں سمیت جیپ پر سوار گارگو کے بتائی ہوئے راستے پر چلتا ہوا پہاڑیوں کے اکبی طرف تقریباً وہاں پہنچ گیا تھا جہاں اوپر چھوٹا سا پہاڑی جنگل تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بلیک سٹار کے ایجنٹس جدید ترین آلات اور دوربینوں کی مدد سے دور دور تک مسلسل جائزہ لے رہے ہوں گے شابو تم اوپر جا کر کوشش کرو کہ ہم ان کی نظروں میں نہ آسکیں ہو سکتا ہے وہ تمہیں مقامی سمجھ کر نظر انداز کر دیں تم جاؤ اور ریپورٹ لے آؤ تاکہ اس ریپورٹ کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکیں عمران نے شابو سے مخاطب ہو کر کہا یس سر آپ فکر نہ کریں میں ایسے راستوں سے جاؤں گا کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں گے شابو نے کہا اور آگے بڑھ گیا جبکہ عمران اور اس کے ساتھی وہیں رک گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد شابو ان کی نظروں سے اوچھل ہو گیا عجیب مشن ہے یہ بس بھاگ دوڑ ہی رہے ہیں جوریا نے ایک چٹان پر بیٹھتے ہوئے کہا بزرگوں کا کال ہے کہ ملتا اسے ہے جو کوشش کرتا ہے مطلب ہے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کوئی غیر عرضی دھات جو کسی شہاب ساکب کے ذریعے یہاں پہاڑیوں میں گری ہو اور پھر زلزلوں کی وجہ سے نجانے کہاں اور کتنی گہرائی میں پڑی ہو اور پھر یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسے وہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے اس دھات کو نکالنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں جولیا نے کہا دھاتیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک کو عرضی دھات کہا جاتا ہے یہ دھات زمین میں ہی پیدا ہوتی ہے اور وہیں موجود ہوتی ہے اور وہ اس جگہ پر مکمل طور پر اجسٹ ہوتی ہے اسے نکالنے اور اکٹھا کرنے کا طریقہ اور ہے اور دوسری قسم کی غیر عرضی دھات جو خلا میں سے کسی نامعلوم جگہ سے کسی شہاب ساکب کے ذریعے زمین پر آتی ہے تو اسے زیادہ جلدی اور آسانی سے نکالا جا سکتا ہے عمران نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ اس غیر عرضی دھات کو دونوں ہاتھوں میں اکٹھا کر کے اٹھا لیں گے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو عمران بیکتر ہس پڑا ہاتھوں کو زہمت دینے کی کیا ضرورت ہے ہمیں دیکھتے ہی دھات خود بخود خوش آمدید خوش آمدید کہتی ہوئی باہر آ جائے گی عمران نے ہستے ہوئے کہا تو جولیا بھی ہس پڑی دھاتوں کو نکالنے کے لیے مشینری کی ضرورت ہے لیکن غیر عرضی دھات کو نکالنے والے مشینری چھوٹی اور مقتصر ہوتی ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے جبکہ عرضی دھات نکالنا ایک پورا پروجیکٹ ہے عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو پھر ہم خالی ہاتھ کیسے دھات حاصل کریں گے یہ خود مختار افریقی ملک ہے یہ ہمیں کیوں دھات نکالنے دے گا جولیا نے کہا یہ دھات اس ملک کی نہیں ہے بلکہ یہ خلا سے آئی ہے یہ ٹھیک ہے کہ پہنچی یہاں ہے لیکن اسے جو بھی نکال لے گا اسی کی ہوگی عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار ہس پڑی یہ تو تم نے مجھے میرا بچپن یاد دلا دیا ہے بچپن میں ہم بچے گین کھیلا کرتے تھے گین جس کے قبضے میں چلی جاتی اسی کی ہو جاتی تھی جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا بھائی واہ پریوں کی چھینہ جھپتی اور آخر میں ایک پری کا قبضہ خوبصورت منظر ہوگا عمران نے کہا پریوں کیا مطلب سویزر لینڈ میں پریوں کہاں سے آ گئیں میں بچوں کی بات کر رہی ہوں اور تمہیں پریوں یاد آ رہی ہیں جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا سنا تو یہی ہے اور یہ ہے بھی سچ کہ سویزر لینڈ میں پریوں رہتی ہیں اور گین پر قبضہ کرنے کے بعد اسے پوری زندگی قبضے میں رہنا پڑتا ہے ویسے گین بھی بہت خوش ہوتی ہوگی کہ چلو پری کے قبضے میں ہیں کسی چڑیل کے قبضے میں تو نہیں ہے عمران نے کہا کیا کہہ رہے ہو جولیا نے حیرت بھرے اور قدرے الجے ہوئے لہجے میں کہا میری مثال لے لو میں بھی گین کی طرح ہوں اور سویز پری کے قبضے میں ہوں عمران نے شرارت بھری نظروں سے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا نے بے اختیار شرماتے ہوئے مو دوسری طرف کر دیا وہ اب سمجھ گئی تھی کہ عمران نے یہ ساری باتیں کس تناظر میں کی باس اچانک ایک طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی اگر آپ اجازت دیں تو میں اور جوانا قبیلے میں جا کر حالات چیک کریں ہمیں وہ لوگ خوش آمدید کہیں گے جوزف نے کہا ابھی نہیں شابو کو واپس آنے دو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بڑا سردار بننے کی ضرورت پڑ جائے عمران نے کہا یہ بڑا سردار کیسے بن سکتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا افریکہ میں کسی بھی وقت کسی بھی سردار کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یہاں ایسے چیلنج کے لیے طویل عرصے پرانی روایات موجود ہیں ان روایات کے مطابق مقابلہ ہوتا ہے اور سردار کا فیصلہ ہو جاتا ہے میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑا سردار ڈیول گروپ یا بلیک سٹار کے ساتھ مل جائے تو پھر جوزف کے ذریعے اسے ہٹا کر ہم دھات کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں عمران نے کہا شابو آ رہا ہے ماسٹر ایک طرف کڑے جوانا نے کہا تو عمران چونگ پڑا تھوڑی دیر بعد شابو واپس آ گیا لیکن اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا کیا ہوا شابو تمہارا چہرہ لٹکا ہوا کیوں ہے عمران نے پوچھا حالات ہمارے موافق نہیں ہیں ہم سب شدید خطرے میں ہیں اس لیے ہمیں جلد از جلد یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے شابو نے کہا واپسی کا لفظ آئندہ زبان پر مت لانا ورنہ زبان گتی سے کھینچ کر باہر پھینک دوں گا بتاؤ کیا حالات ہیں عمران نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا تو شابو کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی ابرائے یہاں دو گروپ موجود تھے ایک ایکریمینز کا گروپ جو یہاں اس جگہ موجود تھا اور دوسرا ڈیول گروپ بھی یہاں پہنچ گیا تھا اس کے ساتھ دھات نکالنے والی جدید مشینری بھی تھی اس گروپ کے سربراہ ڈاکٹر روبرٹ نے بڑے سردار ماریو سے معاہدہ کر لیا اور بڑے سردار نے انہیں ایک طرف بنے ہوئے مکان میں ٹھہرا دیا ایکریمینز کو ان کے بارے میں علم ہو گیا تو انہوں نے اس مکان کو جا کر کھیڑ لیا باہر موجود نگران ہلاک کر دیے گئے اور مکان کے اندر ایک گولہ پھینک دیا گیا اور اندر موجود ڈیول گروپ کے سب افراد ہلاک ہو گئے شابو نے کہا اب یہ ایکریمینز کہاں ہیں امران نے کہا ان کا چونکہ بڑے سردار سے بقاعدہ معاہدہ ہو چکا ہے اور بڑے پجاری اور چاروں چھوٹے سرداروں نے بھی اس معاہدے کو قبول کر لیا ہے اس لیے اب وہ قبیلے کے اندر واقعہ پورے قبیلے کی مہمانگاہ میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب پورا قبیلہ ان کی حفاظت کرنے کا پابند ہے شابو نے جواب دیا وہ یہاں رہ کر کیا کرنا چاہتے ہیں امران نے کہا ٹیول گروپ جو مشینری ساتھ لائے تھا وہ ان کے قبضے میں ہے کل ان کے مہارین ایکریمینز سے یہاں پہنچ رہے ہیں اور پھر ان کے مہارین اس مشینری کی مدد سے واقع پہاڑیوں سے وہ قیمتی دھات نکال لیں گے اور ساتھ ہی پورے قبیلے کو اتنی دولت مل جائے گی کہ سارا قبیلہ خوشحال ہو جائے گا یہ سب شیطان کی طرف سے تحفہ ہے شابو نے کہا اگر ہم سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے ان سے بات کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا امران نے چند ہمیں خاموش رہنے کے بعد پوچھا آپ کو بڑے سردار اور بڑے پجاری سے اجازت لینی ہوگی لیکن اب ایکریمینز سے معاہدے کے بعد وہ اجازت نہ دیں گے شابو نے جواب دیا باس اب میرے ساتھ چلیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ شیطان کے پجاری میری بات کیسے نہیں مانتے جوزف نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے معاہدہ کرنا نہیں چاہتے اور پورے قبیلے کا خاتمہ بھی نہیں کر سکتے پھر ان ایکریمینز کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی ہے اور وہ جدید ترین مشینری سے آسانی سے دھات بھی نکال لیں گے اور وہاں جانے پر قبیلہ بھی ہمارا دشمن ہو جائے گا اور یہ وحشی لوگ ہیں ہمیں کوئی اندھا دھند قدم نہیں اٹھانا چاہیے امران نے فکر بھرے لہجے میں کہا کیا تم ناکامی کے بارے میں سوچ رہے ہو جولیا نے گوسیلے لہجے میں کہا شابو ہمارے جیپ کہاں ہے امران نے کہا موجود ہے جہاں چھوڑی تھی شابو نے جواب دیا تو چلو ہمیں قریبی شہر جانا ہوگا قریبی شہر اس طرف سے روگا ٹاؤن ہے نا امران نے کہا یس سر شابو نے جواب دیا آؤ ہم روگا ٹاؤن میں رات گزاریں گے جبکہ شابو یہاں رہے گا اور شابو ہمیں ٹرانس میٹر کے ذریعے اطلاع دے دے گا کہ جب مہارین آئیں اور دھات نکالی جائے امران نے کہا میں سمجھ گیا آپ ان پر اس وقت ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں جب وہ دھات نکال چکے ہوں شابو نے کہا ہاں اسی طرح ہم باقی الجنوں سے بچ جائیں گے امران نے کہا ٹھیک ہے یہ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور امران نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا ڈیانا اپنے ساتھیوں سمیت قبیلے کے تقریبا درمیان میں واقعہ ایک بڑے گھر میں موجود تھی ڈیول گروپ کے ڈاکٹر روبرٹ اور اس کے ساتھیوں کا سائنائٹ گیس کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا تھا سائنائٹ دنیا کا سب سے خطرناک زہر سمجھا جاتا ہے اور اس کی زہریلی گیس کسی بھی جاندار کو چند لمحوں میں ہلاک کر دیتی ہے اور اس گیس کبام ڈیول گروپ کے مکان پر پھینک کر ان صف کا خاتمہ کر دیا گیا تھا پھر منگوٹا کی مدد سے ڈیانا نے قبیلے کے بڑے سردار بڑے پجاری اور چاروں چھوٹے سرداروں سے تفصیل سے بات چیت کر کے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ آدھی دھات کی قیمت انہیں ادا کرے گی اور اس نے ایکریمیا سے دھات نکالنے کے مہرین کو بھی فوری طور پر یہاں کال کر لیا تھا جبکہ دھات نکالنے کی جدید ترین مشینری پہلے سے ہی یہاں موجود تھی یہ مشینری ڈیول گروپ کا چیف ڈاکٹر روبرٹ اپنے ساتھ لیا تھا میڈم ڈیانا وہ پاکیش یہ ایجنٹوں کا کیا ہوا ایسا نہ ہو کہ وہ این موقع پر یہاں پہنچ جائیں چارلز نے کہا میری بڑے سردار اور دوسرے لوگوں سے اس بارے میں تفصیلی بات ہوئی ہے ان کے قبیلے تک پہنچتے ہی بڑے سردار کے حکم پر انہیں قبیلے والے ہی حلاق کر دیں گے اس لیے اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈیانا نے کہا جب پورا قبیلہ بڑے سردار کی کال پر ان کے خلاف حرکت میں آ جائے گا تو وہ کس طرح بچ سکتے ہیں کرسٹی نے مسرد بھرے لہجے میں کہا ہاں پورے قبیلے کے سامنے وہ کیا کر سکتے ہیں قبیلے والوں کے ہاتھوں مرنا ان کا مقدر ہو چکا ہے یہ مادنیات نکالنے کے ماہر تھے جو ایکریمیا سے ہوائی جہاز کے ذریعے قریبی ٹاؤن پہنچے اور پھر وہاں سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے یہاں پہنچے تھے ان کا سربراہ ڈاکٹر ہنری تھا اس نے اپنا تعرف کر آیا تو ڈیانا نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعرف کر آیا اور پھر انہوں نے وہاں بیٹھ کر شراب پی اس دوران ڈیانا نے انہیں تفصیلی صورتحال بتا دی لیکن یہ تو انتہائی قیمتی دھات ہے میڈم آپ نے قبیلے والوں سے کیوں سودا کر لیا اس کا تو ایک ایک ذرہ بہت قیمتی ہے ڈاکٹر ہنری نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن اگر میں سودا نہ کرتی تو تم یہاں اس طرح آ کر اتمنان سے نہ بیٹھے ہوتے یہ قبیلے والے تمہیں گھیر چکے ہوتے اور سنو ہم ایکریمن اتنے احمق نہیں ہیں کہ اس قدر قیمتی دھات ان احمقوں کے حوالے کر دیں یا اس قدر رقم انہیں قیمت کے طور پر دے دیں ڈیانا نے کہا تو پھر آپ کا منصوبہ کیا ہے ڈاکٹر ہنری نے کہا جیسے ہی تم کامیاب ہو گئے تو ہم سب مادنیات سمیت ہیلیکوپٹر کے ذریعے یہاں سے کسی ٹاؤن اور پھر وہاں سے چارٹر تیارے کے ذریعے ایکریمیاں چلے جائیں گے پھر قبیلے والے ہمیں تلاش کرتے رہ جائیں گے ڈیانا نے کہا لیکن میڈم ڈیانا یہ دھات اکٹھی تو نہیں مل سکتی یہ تو ہمیں مسلسل تلاش کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی نکالنی پڑے گی اس کام میں ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور ایک مہینہ بھی اس صورت میں آپ کیسے قبیلے والوں کو روک سکیں گی ڈاکٹر ہنری نے کہا آپ فکر مت کریں آپ جو کچھ نکالیں گے اسے منگوٹا کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا دیں گے ہم اسے سٹور کر لیں گے قبیلے والوں کو یہی بتایا جائے گا کہ تلاش جاری ہے جب پوری دھات مل جائے گی تو ہم دھات سمیت یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے ڈیانا نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے میڈم ڈیانا یہ دھات ایسی نہیں ہے کہ کسی شاپر میں یا کسی اور چیز میں ڈال کر آپ تک مہنچا دی جائے اسے تلاش کرنے کے بعد اکٹھی ہی نکالنی ہوگی کیونکہ یہ مقدار میں خاصی کم ہوگی اس لیے جب نکلنے پر آئے گی تو چند گھنٹوں میں پوری دھات باہر آ جائے گی پھر وہ کائی کے سبز بیگز میں ڈالنی ہوگی ان بیگز کو سنبھالنے کے لیے پیراشوٹ کپڑے کے مقصود بیگز چاہیے جو ہم ساتھ لے آئے ہیں یہ دھات انہی بیگز میں محفوظ رہ سکتی ہے ڈاکٹر ہنری نے کہا ٹھیک ہے آپ کام کریں جب تک آپ وہاں کام کرتے رہیں گے قبیلے والے اور ان کے سردار اور پجاری سب مطمئن رہیں گے اور جب کام ختم ہونے والا ہوگا تو ہم ہیلیکوپٹر کو وہاں پہاڑیوں پر ہی کال کر لیں گے اور پھر دھات کے بیگز ہیلیکوپٹر میں رکھ کر ہم پرواز کر جائیں گے اور مشن مکمل ڈیانہ نے کہا تو ڈاکٹر ہنری اور اس کے ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے روگا ٹاؤن نہ کوئی بڑا شہر تھا اور نہ ہی چھوٹا سا قصبہ تھا وہ درمیانے درجے کا شہر تھا چونکہ ٹاؤن اس راستے پر پڑتا تھا جہاں سے سمگلنگ کا سامان گزرتا رہتا تھا اس لیے یہاں ہوتیل بھی موجود تھے اور گہمہ گہمی بھی چونکہ یہ ٹاؤن ایک پہاڑی سڑک پر واقعہ تھا جس پر نگرانی کے لیے کوئی چوکی قائم نہ کی گئی تھی اس لیے اس سڑک کو سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا عمران اپنے ساتھیوں سمیت روگا ٹاؤن کے ایک ہوتیل کے کمرے میں موجود تھا انہیں یہاں آئے ہوئے چار روز گزر چکے تھے شابو کے عمران نے وہیں قبیلے میں بھیجوا دیا تھا تاکہ وہ انہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کر سکے تم نے آخر کوئی نہ کوئی منصوبہ تو بنایا ہی ہوگا جولیا نے کہا پہلے بلیک سٹار کا منصوبہ سامنے آ جائے پھر ہی کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے عمران نے کہا شابو روز تمہیں رپورٹ تو دے رہا ہے جولیا نے کہا ہاں اور اس کی رپورٹ کے بعد ایک ریمین کا ایک منصوبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے عمران نے کہا کیا جولیا نے چونکر کہا یہ ایک ریمین شیطان کے پجاریوں سے بھی بڑے شیطان کے پجاری ہیں یہ لا محالہ ان قبیلے والوں سے بڑھ چڑھ کر وعدہ کریں گے لیکن این آخری لمحات میں یا تو ایک ریمین سکوز کے ہلیکاپٹرز یہاں پہنچ جائیں گے اور ظاہر ہے قبیلے والے ان سے لڑ نہیں سکیں گے اور وہ ادھات سمیت ایکریمیہ پہنچ جائیں گے یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انہیں بھاری مالیت کا چیک دیں اور پھر چیک کیش نہ ہو کیونکہ قبیلے والے تو ادھات کو نہ زخیرہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی ملک کو فروک کر سکتے ہیں عمران نے کہا تو پھر قبیلے والے کیوں یہ معہدہ کر رہے ہیں جولیا نے کہا قبیلے کے وہ لوگ جو بیرونی دنیا میں کچھ عرصہ گزار چکے ہیں وہ کرنسی نوٹوں یا گرنٹڈ چیک کی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور ان میں بڑا سردار بڑا پجاری اور چاروں چھوٹے سردار بہرحال شامل ہیں اور انہی لوگوں نے یہ معہدہ کیا ہے عمران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ٹرانس میٹر سے مقصود سیٹی کی آواز سنائی دی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر اٹھایا اور اس کی فریکوینسی دیکھی کال شابو کی طرف سے تھی عمران نے نہ صرف رابطے کا بٹن پریس کر دیا بلکہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا ہیلو ہیلو شابو کالنگ اوور رابطہ قائم ہوتے ہی شابو کی آواز سنائی دی عمران نے اسے ٹرانس میٹر کا استعمال اچھی طرح سمجھا دیا تھا اور شابو بھی ذہین آدمی تھا کہ جلد ہی اس بارے میں سب کچھ جان گیا تھا یس مائیکل اٹینڈنگ یو اوور عمران نے کہا جناب بڑی اہم رپورٹ دے رہا ہوں اوور شابو نے افریقیوں کے مقصود انداز میں تجسس پیدا کرنے کے لیے کہا بولو اوور عمران نے سرد لہجے میں کہا جناب میں نے چھپ کر ایک ریمینز کی باتیں سن لی ہیں وہاں دھات والی پہاڑیوں پر یہ بات چیت ہوئی تھی اوور شابو نے کہا کس کس کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اور تمہیں انہوں نے وہاں کیسے برداشت کر لیا اوور عمران نے قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا وہاں بڑے سردار کی طرف سے پچاس آدمی تائینات ہیں جن کے پاس نیزیں ہیں منگوٹا بھی وہاں بڑے سردار کی نمائندگی کر رہا ہے اور میں بڑے پجاری کی اوور شابو نے جواب دیا تو عمران کے ماتھے پر آئے بل دور ہو گئے کیا باتیں سنی ہیں تفصیل سے بتاؤ عمران نے کہا ایکریمین مہارین پہاڑیوں کی گہرائیوں میں موجود دھات تک پہنچنے والے ہیں اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جب یہاں کام ختم ہو جائے تو وہ گن شیف اور ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر یہاں کال کریں گے پھر ان پچاس نیزہ بردار قبیلے والوں کا خاتمہ کر کے دھات کے تھیلوں سمیت واپس چلے جائیں گے اور اگر ضروری ہوا تو بڑے سردار اور بڑے پجاری کو بھی ہلاک کر دیے جائے گا بہرحال وہ نہ دھات کا ایک ذرہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں اور نہ اس کا معافضہ اوور اور بچوں سے ہٹ کر اوور شابو نے جواب دیا لیکن اس کے لہجے میں حیرت کا انصر نمائیا تھا شاید اسے امران کے اس سوال کی کوئی وجہ تسمیہ سمجھ نہ آئی تھی اور لڑنے والے کتنے ہوں گے اوور امران نے پوچھا یہ سب لڑنے والے ہی ہیں جناب اگر یہ لڑنا نہ جانتے ہوں تو دوسرے قبیلے والے انہیں اپنا غلام بنا لیں یہ بھوک سے مر جائیں گے کیونکہ شکار صرف ہی لڑنے والے ہی کر سکتے ہیں اوور شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ کس کا حکم مانتے ہیں اوور امران نے کہا بڑے سردار کا چھوٹے سردار لڑنے والوں سے ہٹ کر عورتوں بڑوں اور بچوں کے سردار ہیں پجاری مبد کا رکھوالہ ہے وہ مبد کی حفاظت کے لیے بڑے سردار کو بھی حکم دے سکتا ہے اوور شابو نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اس قبیلے میں سردار کو چیلنج کیا جائے تو فیصلہ کس بات پر ہوتا ہے اوور امران نے کہا ہاں پچھلے سال کسی اور قبیلے کے وحسی نے بڑے سردار کو چیلنج کیا تھا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اسے سزا کے طور پر ہلاک کر دیا گیا تھا اوور شابو نے کہا کیا کرنا ہوتا ہے کامیابی کے لیے اوور امران نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ تو اسے چیلنج نہیں کر سکتے صرف قبیلے والا یا کوئی افریقی چیلنج کر سکتا ہے اوور شابو نے کہا تم بتاؤ ان باتوں کو چھوڑو اوور امران نے سرد لہجے میں کہا سرداری کے لیے چیلنج کرنے والوں کو دو امتحانوں میں کامیاب ہونا پڑتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ نیزہ مار کر ہوا میں اڑنے والی کالی چڑیا کو مار گرائے اور دوسری یہ کہ وہ خالی ہاتھوں افریقی چیتے کو ہلا کر دے اوور شابو نے جواب دیتے ہوئے کہا کالی چڑیا کونسی ہوتی ہے اوور امران نے کہا کالے رنگ کی چڑیا جس پر زرد رنگ کے نکتے ہوتے ہیں یہ خاص افریقی چڑیا ہے بہت پھرتیلی اور تیز رفتار اسے پہلے ہوا میں اڑایا جاتا ہے اس کی عادت ہے کہ وہ راؤنڈ کر کے واپس آتی ہے لیکن بہت تیزی سے گھومتی ہوئی جاتی ہے اسے نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اوور شابو نے کہا اور چیتا کہاں سے آتا ہے اوور امران نے کہا سردار کے پاس ہر وقت چار چیتے رہتے ہیں یہ بچے پالے جاتے ہیں اور بڑے کر کے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت بڑے سردار کے پاس چار جوان چیتے ہیں اس کا شکار اور وہ بھی خالی ہاتھوں ناممکن ہے اوور شابو نے کہا چیلنج کرنے کا کیا طریقہ ہے اوور امران نے کہا قبیلے کا کوئی آدمی یا کوئی افریقی قبیلے میں جا کر اعلان کر دے کہ وہ قبیلے کے سردار کو چیلنج کرتا ہے تو بڑے بجاری اور چاروں چھوٹے سرداروں کا فریضہ ہے کہ وہ جلد از جلد اس مقابلے کو منقت کرائیں اوور شابو نے کہا اچھا اب جیسے ہی دھات نکلنا شروع ہو جائے گی تو تم نے مجھے فورا اطلاع دینی ہے اوور امران نے کہا جہاں تک میرا اندازہ ہے آج شام سے پہلے دھات نکلنا شروع ہو جائے گی اور کل شام تک یہ کام مکمل بھی ہو جائے گا اوور جولیا نے کہا ہاں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اگر ہم ایکریمینز کا خاتمہ کرنا چاہیں تو ہمیں سارے قبیلے سے لڑنا پڑے گا اور ایسا ناممکن ہے ہم چار افراد کب تک سینکڑوں نیزوں اور تیروں سے بچ سکیں گے اور اگر کچھ نہ کریں تو یہ لوگ واقعی ہیلیکوپٹر پر نکل جائیں گے اور ہم مو دیکھتے رہ جائیں گے اس لیے اس مسئلے کا اب یہی حل ہے کہ ہم قبیلے کی سرداری جیت کر بڑے سردار کو ایک طرف کر دیں اور پھر ایکریمین کا خاتمہ کر دیں امران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا لیکن اگر سرداری جیتنا اتنا آسان ہوتا تو یہاں کوئی بھی ایک دو روز سے زیادہ سردار نہ رہ سکتا جولیا نے کہا بہرحال مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے امران نے کہا کیا تم جوزف کو آگے کروگے یہ تو زیادتی ہے اگر جوزف ناکام رہا تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا جولیا نے کہا تمہیں جوزف کی صلاحیتوں کا علم نہیں ہے اسے ویسے ہی پرنس کا کتاب نہیں ملا ہوا مزید میں اسے سمجھا دوں گا امران نے کہا اور پھر اس نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کر دیے یایس جوزف بول رہا ہوں دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی میرے کمرے میں آ جاؤ جوانا کو بھی ساتھ لے آنا امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جوزف اور جوانا دونوں کمرے میں داخل ہوئے بیٹھو امران نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا سنو جوزف ہمیں مشن مکمل کرنے کے لیے سردار کی سرداری کو چیلنج کرنا ہے تاکہ ہم سردار بن کر قبیلے والوں کو اکریمینز کی حمایت سے ہٹا سکیں ورنہ دھات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اکریمیا میں خجل خار ہونا پڑے گا یہ چیلنج قبیلے کا کوئی فرد یا افریقی کر سکتا ہے امران نے کہا باس میں تیار ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گلام کس طرح کامیاب ہوتا ہے جوزف نے بڑے پور جوش لہجے میں کہا جوزف سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو یوں جوش میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے پہلے سن تو لو کہ مقابلہ کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے جولیا نے کہا کچھ بھی ہو بہرحال میں نے مقابلہ جیتنا ہے میں پہلے بھی کئی بار ایسے مقابلے جیت چکا ہوں زیادہ سے زیادہ خطرناک مقابلے کالی چڑیوں کو اڑتے ہوئے نشانہ بنانا یا کسی چیتے سے خالی ہاتھ لڑ کر اسے ہلاک کرنا یا بیق وقت دو نیزوں سے بھاگتے ہوئے آدمی کے دونوں کان اس طرح اڑا دینا کہ گال پر خراش تک نہ آئے وغیرہ ہیں جوزف نے کہا پہلی دو شرطیں یہی بتائی گئی ہیں کیا تم ایسا کر سکتے ہو وہ کالی چڑیا یقیناً بہت پھرتیلی ہوتی ہوگی عمران نے کہا مجھے معلوم ہے باس سب سے بڑا مقابلہ یہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کالی چڑیا واقعی بہت پھرتیلی ہوتی ہے یہ ایک دائرے میں اڑتی ہے لیکن مسلسل کلا بازیاں کھاتی رہتی ہے اسے اڑتے ہوئے شکار کرنا تقریباً ناممکن ہے میں نے بڑے بڑے نشانہ بازوں کو اس مقابلے میں ناکام ہوتے دیکھا ہے لیکن پرندوں کے وچھ ڈاکٹر چاشائی نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ کالی چڑیا کی اڑان اور کالاگ چکر کا گھومانا ایک جیسا ہے بس اس دن سے مجھے معلوم ہو گیا کہ کالی چڑیا کا شکار کتنی آسانی سے کیا جا سکتا ہے جوزف نے کہا یہ کالاگ چکر کیا ہوتا ہے عمران نے کہا یہ افریقہ کے وستی جنگل میں رہنے والے ایک بڑے قبیلے معاگی کا قبائلی نشان ہے یہ لکڑی کا کٹا ہوا ایک بڑا گول چکر ہوتا ہے جس پر مختلف پرندوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اس چکر کو جب چلایا جاتا ہے تو پرندوں کی تصویریں اس کے الٹی طرف کو چلتی ہیں یہ چکر اگر دائیں سے بائیں چل رہا ہو تو پرندوں کی تصویریں بائیں سے دائیں چلیں گی اور اگر یہ چکر بائیں سے دائیں چل رہا ہے تو یہ تصویریں اس کے الٹ چلیں گی اسی طرح کالی چڑیا اڑتی ہے اگر وہ دائیں سے بائیں جاتی محسوس ہو تو یک لکھ گھوم کر الٹی اڑے گی اس طرح یہ مسلسل ایسے ہی اڑتی ہے اس کا شکار کرنے کے لیے نیزے کو اس کی مخالف سمت مارا جاتا ہے جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور وہ افریقی چیتا اس کا شکار کیسے ہوگا امران نے کہا وہ کالی چڑیا کے شکار سے بھی زیادہ آسان ہے بوس جیسے ہی یہ حملہ کر کے تیزی سے ہٹے تو اسے تھپکی دو تو یہ اپنے ہی چوچ میں اڑتا ہوا درخت یا کسی چٹان سے پوری قوت سے ٹکرا کر نیچے گر جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اور سنو امران کوئی اور منصوبہ بناو میں جوزف کی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتی جولیا نے سرد لہجے میں کہا ماسٹر ان ایکریمین سے نمٹنے کی مجھے اجازت دیں جوانا نے کہا نہیں جوزف یہ کام کر لے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ جوزف یہ کام کر سکتا ہے یہ واقعی افریقہ کا پرنس ہے پھر وچڈاکٹر چاشائی کا اس کے سر پر ہاتھ ہے امران نے کہا تینکیو باس آپ نے اپنے غلام پر اعتماد کر کے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے جوزف نے مسرد بھرے لہجے میں کہا تو امران بے اختیار مسکرا دیا واگو پہاڑیوں میں ایک بڑی سی چٹان پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا خیمے میں ڈیانا کے ساتھی کرسٹی موجود تھی جبکہ چارلز اور جیمز مشین گنے لیے پہرہ دے رہے تھے جبکہ ڈاکٹر ہنری اپنے ساتھیوں سمیت جدید ترین مشینری کے ذریعے کلاسیم دھات واگو پہاڑیوں کی گہرائیوں سے نکالنے میں مصروف تھا انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ دھات کہاں اور کس حالت میں موجود ہے اب وہ اسے باہر نکالنے کے ٹاسک پر کام کر رہے تھے چونکہ ان کے پاس جدید ترین مشینری تھی جو ڈیول گروپ کے افراد لے کر آئے تھے جنہیں ہلا کر کے اس مشینری پر ڈیانا گروپ نے قبضہ کر لیا تھا تمہارا کیا خیال ہے ڈیانا ہم کب تک فارق ہو جائیں گے کرسٹی نے کہا ڈاکٹر ہنری کے بیان کے مطابق کل رات تک ڈیانا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کونٹو کو انچی آواز میں پکارا جو باہر ہی موجود تھا چند لمحوں بعد کونٹو اندر داخل ہوا کونٹو ہمارے لیے ہارٹ کافی تو بنا لاؤ ڈیانا نے کہا یس میڈم لیکن تھوڑی دیر لگے گی کیونکہ کافی کے لیے مجھے کچھ دور جانا ہوگا کونٹو نے کہا اور کھیمے سے باہر نکل گیا یہاں کہاں سے وہ کافی لے آئے گا کرسٹی نے حیران ہوتے ہوئے کہا ابھی دو گھنٹے پہلے تم نے جو مشروع پیا ہے وہ افریقی کافی ہی تو تھی یہاں یہ خود رو پیدا ہوتی ہے یورپین کافی سے کافی مختلف لیکن زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ڈیانا نے جواب دیا اور کرسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کوٹو بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا اس کے چہرے پر وحشت کے تاثرات نمائیا تھے وہ اس طرح ہامپ رہا تھا جیسے دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو کیا ہوا کوٹو دیانا نے چونگ کر پوچھا میڈم سردار کی سرداری کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور ہماری روایات کے مطابق کل شام تک اس چیلنج کا نتیجہ سامنے آ جائے گا کوٹو نے ہامتے ہوئے کہا کیا مطلب میں سمجھی نہیں سردار کی سرداری کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کس نے ایسا کیا ہے اور کیوں کیا ہے دیانا نے کہا یہ افریقی قبائل کی صدیوں پرانی روایت ہے کہ سردار قبیلے کا سب سے بہادر آدمی ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ بہادر آدمی سامنے آ جائے اور وہ سردار کو شکست دے دے تو پھر وہی قبیلے کا سردار بن جاتا ہے اور پورا قبیلہ اس کا حکم ماننے کا پابند ہوتا ہے بڑے سردار کو چیلنج ایک افریقی حبشی نے کیا ہے جس کا نام جوزف بتایا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ تین مرد اور ایک عورت قبیلے میں داخل ہوئے ان میں شامل افریقی نے با آواز بلند بڑے سردار کو چیلنج کر دیا ہے جسے بڑے سردار کو قبول کرنا پڑا ہے اور بڑے پجاری کو بھی چنانچہ اب دو گھنٹوں کے بعد یہ مقابلہ منقت ہوگا کوٹو نے کہا چار افراد کا گروپ ایک عورت تین مرد اوہ یہ وہی پاکیشی جنڈ تو نہیں ہیں دیانا نے کہا ایک اکریمین مرد ہے ایک یورپی عورت ہے ایک افریقی حبشی اور ایک اکریمین حبشی ہے اور وہ اس وقت بڑے سردار کے مکان میں موجود ہیں کیونکہ چیلنج کرنے والا اس قدر حق رکھتا ہے کہ سردار کے مہمان خانے میں بیٹھ سکے کوٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا ہم وہاں جا کر یہ مقابلہ دیکھ سکتے ہیں دیانا نے کہا ہاں کیوں نہیں لیکن اگر وہ افریقی جیت گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ قبیلے کو آپ کے خلاب اکسا دے کوٹو نے کہا تو دیانا بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی اوہ اوہ اب میں سمجھ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے دیانا نے کہا کیا ہو رہا ہے کچھ بتاؤ تو سہی کرسٹی نے کہا کوٹو تم جا کر معلوم کرو کہ سردار سے ہماری ملاقات کہاں ہو سکتی ہے ہم اس کا ساتھ کھل کر دیں گے اس گروپ کو کسی صورت کامیاب نہ ہونے دیں گے دیانا نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں کوٹو نے کہا اور مڑ کر خیمے سے باہر چلا گیا مجھے بتاؤ تو سہی تم کیا سمجھی ہو کرسٹی نے کہا چارلز اور جیمز کو بلاؤ جلدی ہمیں فوراں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ہمیں بھی مار دیے جائے گا اور دھات بھی پاکیشیا پہنچ جائے گی دیانا نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو کرسٹی سر ہلاتے ہوئی تیزی سے خیمے سے باہر چلی گئی تو دیانا واپس فرش پر بچی ہوئی کھال پر بیٹھ گئی اس کے چہرے پر تفکر کے گہرے تاثرات تھے تھوڑی دیر بعد چارلز جیمز اور کرسٹی تینوں خیمے میں داخل ہوئے کیا ہوا میڈم چارلز نے پریشان سے لہجے میں کہا تو دیانا نے کوٹو کی بتائی ہوئی تمام باتیں دھورا دی اس سے آپ کیوں پریشان ہیں یہ قبیلے کا مسئلہ ہے خود ہی اسے حل کرتے پھریں گے چارلز نے کہا یہ گروپ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ہے جس کا سربراہ عمران ہے جسے دنیا کا سب سے خطرناک ایجنٹ کہا جاتا ہے اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے خلاف بہت گہری سازش ہے اور ہمیں اس سازش کا توڑ کرنا ہے دیانا نے کہا کیسی سازش میڈم اس بار جیمز نے کہا سنو ہمارا مہدہ قبیلے کے بڑے سردار سے ہوا ہے ہم نے اسے کیش رکم بھی دی ہے اور بہت بڑی رکم دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اس لیے پچاس افراد یہاں پہرے کے لیے موجود ہیں ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم ایکریمیا سے گن شپ اور ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر منگوا کر اس دھات سمیت یہاں سے نکل جائیں گے اور اگر کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا دیانا نے کہا لیکن دیانا ایکریمیا تو یہاں سے بہت دور ہے ہیلیکاپٹر اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں کرسٹی نے کہا ایکریمیا کے بہری اور فضائی اڈے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہاں سے قریب بھی اڈا ہے جہاں ہم پہلے بڑے پجاری کو لے گئے تھے وہاں سے ہیلیکاپٹر آ جائیں گے بات تیہ ہو چکی ہے بس ہمارے کال کرنے کی دیر ہے دس منٹ کے اندر یہاں ہیلیکاپٹر پہنچ جائیں گے ہمارا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا پورے قبیلے کو جس میں ہزاروں عورتیں بچے بوڑے اور مرد شامل ہیں اگر ہلاک کر دیا گیا تو ایکریمیا بینل قوامی اطاب کا شکار ہو جائے گا اور پھر ہمیں کوئی موت کی سزا سے نہ بچا سکے گا اور اگر وہ ناکام رہے تو پھر وہ کوئی اور منصوبہ بندی کر لیں گے اس لیے میرا خیال ہے کہ جیسے ہم نے ڈیول گروپ کا خاتمہ کیا ہے اس گروپ کا بھی خاتمہ کر دیا جائے اس لیے میں سردار سے ملنا چاہتی ہوں اور اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں ڈیانا نے کہا آپ کے بات درست ہے یہ واقعی ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہے لیکن آپ ان کا خاتمہ کیسے کریں گی چیلنج کے بعد یہ قبیلہ اپنی روایات پر عمل کرے گا روایات سے ہٹ کر کوئی کچھ نہیں کرے گا اس لیے مجبوری ہے کہ مقابلہ تو سردار کو ہی کرنا ہوگا ہم اسے کیسے کامیاب کرا سکتے ہیں چارلز نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کوٹو خیمے میں داخل ہوا ہاں کیا ہوا کوٹو ڈیانا نے کوٹو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ آپ سے ملاقات کے لیے تیار ہے لیکن اکیلی آپ ہی آئیے میں لے چلتا ہوں یہاں سے قریب ہی ایک مکان میں وہ موجود ہے اور وہ نہ صرف وہ بلکہ بڑا پجاری اور چاروں چھوٹے سردار بھی وہیں موجود ہے اور اس مقابلے کی سلسلے میں ہی بات چیت ہو رہی ہے کوٹو نے کہا تم سب یہیں رکو میں بات کر کے آتی ہوں ڈیانا نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے پھر کوٹو کی رہنمائی میں ڈیانا اس مکان میں پہنچ گئی جہاں بڑا سردار بڑا پجاری اور چاروں چھوٹے سردار موجود تھے آپ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی تھیں بڑے سردار نے ڈیانا سے کہا یہ لوگ جنہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہے ڈیانا نے کہا چیلنج کے اعلان کے بعد اب ایسا نہیں ہو سکتا اب مقابلہ تو لازمی ہوگا ورنہ پورا قبیلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا ہم روایات پر سختی سے عمل کرتے ہیں بہرحال آپ فکر مت کریں یہ چیلنج کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا جب یہ مقابلہ ہار جائیں گے تو ہم انہیں حلائے کرنے کا حکم دے دیں گے بڑے سردار نے کہا کیا چیلنج ہے کیا آپ دونوں کی کشتی ہوگی کیا ہوگا ڈیانا نے پوچھا تو بڑے سردار نے اسے مقابلے کی تفصیل بتا دی کیا اس کالی چڑیا کی کوئی خاص خوبی ہے کہ اسے مقابلے میں شامل کیا گیا ہے ڈیانا نے کہا ہاں اس چڑیا پر جو بعض سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت کرتی ہے اور انتہائی بھرتیلی ہے نظریں نہیں ٹک سکتی اسے نیزہ لگ ہی نہیں سکتا پھر خوفناک افریقی چیتا وہ تو پلک جھپکتے میں مقابل کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا بڑے سردار نے کہا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ جیتا جانا ناممکن ہے ڈیانا نے کہا ہاں یہ درست ہے آج تک جتنے بھی مقابلے ہوئے ہیں کوئی بھی آج تک کامیاب نہیں ہو سکا بڑے سردار نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن یہ عام افریقی نہیں ہے انتہائی خطرناک لوگ ہیں لازمان انہوں نے یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا ہوگا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی طرح ان کا مقابلے سے پہلے ہی خاتمہ کر دیں ڈیانا نے کہا نہیں چیلنج کے بعد اگر انہیں غیر طبعی موت آئی تو پورا قبیلہ ہمارے خلاف اٹھ کڑا ہوگا کیونکہ یہ ہماری صدیوں کی روایات کے خلاف ہے اس لیے تم ایسا کچھ نہ سوچو البتہ تم چاہو تو یہ مقابلہ دیکھ سکتی ہو بڑے سردار نے کہا تمہیں چیلنج اس افریقی حبشی نے کیا ہے اسے ہم ہلاک نہیں کریں گے البتہ اس کے باقی ساتھیوں کو تو ہم ہلاک کر سکتے ہیں ان کی ہلاکت کے بعد یہ افریقی حبشی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا اس پر تو کسی کو کوئی اتراز نہ ہوگا ڈیانا نے کہا ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ان کی ہلاکت قبیلے کے اندر ہوئی تو اسے یہ مطلب لیا جائے گا کہ چیلنج کرنے والے کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے اسے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو سردار کیا تم مقابلے سے خوف زدہ ہو بڑے پجاری نے کہا میں خوف زدہ نہیں ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ دھاٹ دیانا اور اس کے ساتھیوں کو مل جائے تاکہ ہمیں مہدے کے مطابق بھاری رقم مل سکے بڑے سردار نے کہا بڑے سردار ایک اور بات پر تم نے گوھر نہیں کیا ایک چھوٹے سردار نے کہا وہ کیا بڑے سردار نے چون کر کہا مقابلہ کل ہے اور اگر آج مقابلہ کرنے والے کے ساتھیوں کی لاشیں قبیلی والوں کے سامنے آئیں اور مقابلہ کرنے والا افریقی بھی بہوش پڑا ہوا ملا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں معلوم ہے نا کہ کل اردگرد کے قبیلوں کے سردار بھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اس چھوٹے سردار نے کہا پھر ایسا ہے کہ ہم آج انہیں کچھ نہیں کہتے البتہ مقابلے سے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا پہلے ہم انہیں بہوش کر کے لے جائیں گے اور پھر انہیں دور لے جا کر حلا کر کے ان کی لاشیں پہاڑیوں میں ہی ڈال دیں گے اس افریقی سمیت اس طرح جب وہ سامنے ہی نہ آئے گا تو مقابلہ بھی نہیں ہوگا اور تمہیں کامیاب قرار دے دیا جائے گا اس کے بعد جب دھات مل جائے گی تو پھر ہمارے تمہارے درمیان ہونے والے مہدے کے مطابق سب کچھ تیہ کر لیں گے دیانہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے کل مقابلے سے پہلے تک انہیں قبیلے والوں کے سامنے رہنا چاہیے پھر وہ اچانک غائب ہو جائیں گے تو قبیلے والے یہی سمجھے گے کہ وہ مقابلے سے در کر فرار ہو گئے ہیں مقابلے سے دو گھنٹے پہلے انہیں بہوش کر کے لے جانا میں تمام انتظامات کر دوں گا بڑے سردار نے کہا تو پھر یہ تیہ ہو گیا دیانہ نے کہا ہاں تیہ ہو گیا بڑے سردار نے کہا تو دیانہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور بیرونی راستے کی طرف بڑھتی چلی گئی اس کے دل میں خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھی کیونکہ اس نے پاکیشی ایجنٹوں کو بھی ہلا کرنے کی مکمل پلاننگ کر لی تھی اور تھاد بھی انہیں ہی ملنے والی تھی عمران کے ذہن پر چھائے ہوئے اندھیرے میں روشنی کی کرن نمودار ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات کسی فلم کے مناظر کی طرح گھومتے چلے گئے عمران اپنے ساتھیوں سمیت بڑے سردار کے مہمان خانے میں موجود تھا وہ چیلنج کرنے کے بعد مقامی روایات کے مطابق مہمان خانے میں رہ رہے تھے عمران نے شابو کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اگر ڈاکٹر ہنڈری اور اس کے ساتھ ہی دھات نکال لیں اور ڈیانا ہیلیکوپٹر کو کال کر لے تو وہ ٹرانس میٹر پر فوراں انہیں اطلاع دے عمران کا پروگرام تھا کہ جب جوزف چیلنج پر کام کرے گا تو تمام قبیلہ اس میں مصروف ہو جائے گا اس وقت ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ کلاسی مدھات کے حصول کا تھا چنانچہ یہ تیہ ہوا کہ شابو انہیں اس بارے میں اطلاع دے گا عمران کے ذہن میں یکے بعد دیگرے مناظر گھومتے چلے جا رہے تھے پھر وہ دن آ گیا جب شام کو بڑے سردار اور جوزف کا مقابلہ تیہ تھا لیکن شابو نے ابھی تک کال نہ کی تھی اور عمران اسے اس لیے خود کال نہ کر رہا تھا کہ اسے معلوم نہ تھا کہ شابو کہاں اور کس پوزیشن میں ہے ٹرانس میٹر کی سیڈی ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کو چونکا بھی سکتی تھی اس لیے شابو کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی اس لیے عمران اپنے ساتھیوں سمیت شابو کی کال کے انتظار میں تھا کہ اچانک عمران کو نامانوس سی بھو محسوس ہوئی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کا ذہن اس بارے میں کچھ سمجھتا اس کے ذہن پر گہرا اندھیرہ پھیلتا چلا گیا اور اب اس کی آنکھ کھولی تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت پہاڑیوں کی سائیڈ میں موجود پہاڑی جنگل میں بنے ہوئے چھپر میں زمین پر موجود ہے اس کے ساتھی جولیا جوزف اور جوانا اس کے دائم بائم فرش پر بے حیث و حرکت پڑے ہوئے تھے عمران سمجھ گیا کہ انہیں کسی گیس سے بہوش کر کے قبیلے کے مکان سے نکال کر یہاں لائے گیا ہے اور اسے اپنی مقصود ذہنی وردشوں کی وجہ سے جلدی ہوش آ گیا ہے جبکہ اس کے ساتھی بدستور بہوش پڑے ہوئے تھے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسی لمحے اسے چھپر کے باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے لیکن دبے پاؤں آگے بڑھا اور چھپر کے بیرونی دروازے نمہ خلا کے قریب پہنچ کر سائیڈ کی دیوار سے پوشت لگا کر کھڑا ہو گیا کوئی عورت بول رہی تھی آواز ہلکی تھی کیونکہ عورت چھپر سے کچھ فاصلے پر تھی جلدی کرو ہم نے مقابلے کے وقت سے پہلے نکلنا ہے اس عورت کی آواز سنائی دی لہجہ تحکمانہ تھا جسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورت اپنے ماں تحتوں کو حکم دے رہی ہے میڈم اب صرف ہلیکاپٹر کا انتظار ہے اور پھر ہم نے نکل جانا ہے باقی ہم تیار ہیں ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ قدر مودبانہ تھا وہ ابھی پہنچنے والا ہے ڈاکٹر ہنری کلاسیم دھات کے چاروں بیگ آپ نے خود ہلیکاپٹر میں اس طرح رکھنے ہیں کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو میڈم کی آواز سنائی دی وہ محفوظ ہے میڈم آپ بے فکر رہیں ایکریمیا کو اس دہات کی صورت میں اس صدی کی سب سے بڑی خوشخبری ملے گی ایک مرد نے جواب دیا میڈم یہ جو افراد اندر بے ہوش پڑے ہیں انہیں ہلاک کر کے ان کلاشیں پہاڑیوں میں پھینکنی تھی کیوں نہ ہلیکاپٹر آنے سے پہلے یہ کام کر دیا جائے ایک اور مردانہ آواز سنائی دی انہیں بھی ہلیکاپٹر کے ذریعے ہی گہرائیوں میں پھینک دیے جائے گا ورنہ فوراں ہی ان کلاشوں کو کھانے کے لیے آسمان پر گدوں کا جھمگٹا اکٹھا ہو جائے گا اور قبیلے والے چونک پڑیں گے ہمارے جانے کے بعد وہ جو چاہیں کرتے رہیں میڈم نے جواب دیتے ہوئے کہا میڈم ڈیانا آپ واقعی بہت سمجھدار ہیں اس لیے آپ بہت دور کی بات سوچتی ہیں ایک اور مردانہ آواز سنائی دی ڈاکٹر ہنری ہماری ٹریننگ ہی ایسی کی جاتی ہے کہ ہمیں بیقت وقت چومکی لڑائی لڑنا پڑتی ہے ڈیانا نے جواب دیا ان کو گولی تو مار دے میڈم ایک اور نسوانی آواز سنائی دی کرسٹی کیوں پریشان ہو رہی ہو یہ گیس سے بے ہوش ہوئے ہیں اور ابھی انہیں پانچھے گھنٹے مزید خود بخود ہوش نہیں آسکتا یہاں گولیاں چلیں تو آواز پہاڑیوں میں گونجے گی اور قبیلے والے ہوشیار ہو جائیں گے ڈیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے پہلے انہیں بے ہوشی کے انجیکشن لگانے کا کہا تھا کیونکہ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں ایک مردانہ آواز سنائی دی وہ تو اس لیے کہا تھا کہ اگر ہم کل انہیں بے ہوش کر کے یہاں لاتے اتنے وقت کے لیے تو گیس ہی کافی ہے ڈیانا نے کہا ہیلیکاپٹر آ رہا ہے میڈم اچانک ایک مردانہ آواز سنائی دی ہاں ٹھیک ہے جیسے ہی یہاں اترے تم نے سب سے پہلے دھات کے بیک جس میں رکھنے ہیں ڈیانا نے کہا اور پھر ہیلیکاپٹر کی مقصود آواز بھی دور سے قریب آتی سنائی دینے لگی کرسٹی مشین پسٹل مجھے دو میں ان پاکیشیاں کا اپنے ہاتھ سے خاتمہ کرنا چاہتی ہوں تم سب نے بھی ڈاکٹر ہنری اور اس کے ساتھیوں سمیت ہیلیکاپٹر میں سوار ہونا ہے ڈیانا کی آواز سنائی دی لیکن آپ تو کہہ رہی تھی کہ ان کی لاشیں ہیلیکاپٹر سے پہاڑیوں میں پھینکنی ہے دوسری طرف کرسٹی نے کہا میں نے سوچا ہے کہ خامخواہ ہم اپنا وقت جائے کیوں کریں ہمارے جانے کے بعد لاشیں یہاں سے ملے یا پہاڑیوں سے کیا فرق پڑتا ہے ڈیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یہ لے مشین پسٹل کرسٹی نے کہا ہیلیکاپٹر اب سر پر پہنچ چکا تھا اور چھپر سے باہر ایسا ہلکا سا شور سنائی دے رہا تھا جیسے گاڑی آنے پر پلیٹ فارم پر مسافروں کا ہلکا ہلکا شور سنائی دیتا ہے امران کے ساتھی ویسے ہی بے ہوش پڑے تھے امران کو معلوم تھا کہ ڈیانا بلیک سٹار ایجنسی کی سپر ایجنٹ ہے اس لیے ہر لحاظ سے تربیت یافتہ ہوگی لیکن امران کو اس پر ایک برتری حاصل تھی کہ امران ہوش میں آ چکا تھا جبکہ ڈیانا مشین پسٹلی اتمنان سے اندر آ رہی ہوگی کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اندر سب بے ہوش پڑے تھے اور امران کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ڈیانا کے موہ سے چیخ نکلی تو اس کے سب ساتھی اسی طرف بھاگ پڑیں گے اور اس صورت میں جبکہ اس کے ساتھی بے ہوش پڑے تھے ان میں سے کسی کی بھی جان فائرنگ سے جا سکتی تھی اس لیے امران ہر لحاظ سے چکرنا ہو گیا اور پھر تیز تیز قدموں کی آواز خلا کے قریب سنائی دی اور چند لمحے بعد ایک چھریرے جسم کی نوجوان لڑکی تیزی سے اندر داخل ہوئی اس کے ایک ہاتھ میں مشین پسٹل تھا امران جو دیوار سے پشت لگائے بے حیث و حرکت کھڑا تھا یک لخت کسی بھوکے شاہین کی طرح اس پر جھپتا اس کا ایک ہاتھ دیانہ کے اس ہاتھ پر پڑا جس میں مشین پسٹل موجود تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی پوشت سے گھوم کر اس کے موں پر جم گیا دیانہ نے لا شعوری طور پر بجلی کسی تیزی سے امران کی پسلیوں میں کوہنی مارنے کی کوشش کی لیکن امران کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اگر یہ کوہنی اسے لگ جاتی تو خاصا نقصان کر سکتی ہے اس لیے اس نے موں پر ہاتھ رکھتے ہی ایک زوردار جھٹکے سے اپنے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ ہی دیانہ کا اکڑا ہوا جسم یکلک دھیلا پڑتا چلا گیا امران کو کوہنی کی ضرب لگی ضرور لیکن اس میں وہ شدت نہ تھی اور دیانہ گردن میں بل آ جانے کی وجہ سے فوری طور پر بہوش ہو گئی تھی امران نے تیزی سے اسے ایک طرف ڈال دیا اور پھر مشین پسٹل لیے وہ چھپر سے باہر آیا تو اسے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا ٹرانسپورڈ ہیلیکاپٹر کھڑا نظر آیا اس کے پر چل رہے تھے کچھ لوگ ہیلیکاپٹر پر سوار ہو چکے تھے جبکہ دو آدمی اور ایک عورت ہیلیکاپٹر کی دوسری سائٹ پر پہنچ گئے تھے جہاں سے پائلٹ سوار ہوتا تھا اس نے دیکھا کہ پائلٹ والا دروازہ بند تھا اور اندر بیٹھا پائلٹ دکھائی دے رہا تھا وہ موڑ کر اکبی طرف دیکھ رہا تھا یقینا وہ ہیلیکاپٹر میں سوار ہونے والوں کو دیکھ رہا تھا امران تیزی سے ہیلیکاپٹر کی طرف لپکا اور اس نے ہلکا سا جمپ لگا کر دروازے کی سائٹ میں لگے ہوئے راڈ کو پکڑا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا پائلٹ نے تیزی سے گردن گھمائی اس کا ہیلمٹ اس کے سر پر موجود نہ تھا بلکہ سامنے رکھا ہوا تھا پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا یا کچھ کرتا امران نے اسے گردن سے پکڑا اور دوسرے لمحے ایک جھوڑ دار جھٹکے سے اس نے دبلے پتلے پائلٹ کو کھینچ کر باہر زمین پر پھینک دیا اس کے ساتھ یہ مشین پسٹل کی تردہہ گنجی اور زمین پر گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا پائلٹ گولیاں کھا کر بری طرح پھڑکنے لگا امران بجلی کیسی تیزی سے مڑا تو ہیلیکاپٹر میں اس وقت پانچ مرد موجود تھے وہ امران کو دے کر تیزی سے اٹھنے لگے کون ہو تم تم کون ہو ایک کے مو سے چیختی ہوئی سی آواز نکلی لیکن اس سے پہلے کہ بولنے والے کا فکرہ مکمل ہوتا امران نے ٹریگر دبا دیا اور گولیوں کی تڑاہت کے ساتھ ہی ہیلیکاپٹر انسانی چیخوں سے گونج اٹھا امران سیٹوں کے درمیان دوڑتا ہوا مین دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے ایک عورت کو چیختے ہوئے واپس مڑ کر سیڑھیاں اترتے دیکھا جبکہ ایک مرد ابھی نیچے موجود تھا امران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور اس بار وہ عورت گولیاں کھا کر اوپر سے نیچے اس طرح جاگری جیسے چھت سے چھپکی ہوئی چھپکلی فرش پر آ گرتی ہے جبکہ دوسرا آدمی بھی گولیاں کھا کر وہیں پڑا تڑپ رہا تھا امران نے سیڑھیاں اترنے کے بجائے وہیں سے نیچے چھلانگ لگا دی اسے زخمیوں کی پرواہ نہ تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دل میں اتر جانے والی گولیاں انہیں زیادہ دیر پھڑکنے بھی نہ دیں گی امران اب جلد از جل اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے نکلنا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ کلاسیم دھات کے چار بیگ ہیلیکوپٹر کے اقوی حصے میں موجود ہیں امران دوڑتا ہوا چھپر میں واپس آیا تو اس نے ایک نظر سائٹ پر پڑی ہوئی ڈیانہ کو دیکھا وہ سانس رک جانے کی وجہ سے ہلاک ہو چکی تھی امران تیزی سے جولیاں کی طرف بڑھا اور اس نے جھک کر اس کا موں اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیئے چند لمحوں بعد جولیاں کے جسم میں حرکت کے اثار نمودار ہونے لگے تو امران نے ہاتھ اٹا دیئے خوش میں آ جاؤ جولیاں ہم خطرے میں ہیں امران نے تیز لہجے میں کہا تو جولیاں ایک جھٹکہ کھا کر اٹھ بیٹھی جبکہ امران دوسری طرف موجود جوانہ کی طرف بڑھ گیا امران پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا سامنے پڑا ہوا ہیلمٹ سر پر چڑھا کر اس نے انجن آن کر دیا اور پھر چند لمحوں بعد ہیلیکاپٹر اڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا امران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت ابر آئی تھی کیونکہ ایک لحاظ سے اس نے کلاس امدھات بلیک سٹار کے سپر ایجنٹوں کے جبروں سے واپس کھینچ لی تھی یہ تو ایک ریمین فوجی ہیلیکاپٹر ہے اب تم اسے کہاں لے جاؤگے جولیا نے امران سے مخاطب ہو کر کہا ہم نے فوری طور پر نگولا کے دارل حکومت کاشا پہنچنا ہے جہاں کلاس امدھات کے بیگ پاکیشیہ سفارت کھانے کے حوالے کیے جائیں گے تاکہ وہ سفارتی ذرائع سے بغیر کسی رکاوٹ کے پاکیشیہ پہنچ جائیں اس کے بعد ہم فارغ ہوں گے میک اپ کر کے دو گروپس کی صورت میں ہم واپس پاکیشیہ پہنچ جائیں گے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر تمہیں بروقت ہوش نہ آتا تو ہم اس بار یقینی طور پر مارے گئے تھے جولیا نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے اس لیے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب موت کا وقت آ جائے گا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اور جب تک وقت نہیں آئے گا موت از خود ہماری زندگی کی حفاظت کرے گی امران نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا بہت ساپ نے مجھے مقابلہ نہیں کرنے دیا برنہ میں اس قبیلے کا سردار بن جاتا خاموش بیٹھے جوزف نے اچانک کہا میں تمہیں شیطان کی پوجا کرنے والے قبیلے کا سردار کیسے بننے دے سکتا تھا امران نے کہا تو سب بے اختیار ہس پڑے چیف آف بلیک سٹار ایجنسی کرنل ڈیوڈ اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے متعلے میں مصروف تھا اس کے چہرے پر اتمنان سکون اور کامیابی کے تاثرات نمائیا تھے کیونکہ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ ایکریمیا نیوی کا ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر افریقی ملک نگولا کے پہاڑی علاقے ہونگو بھیجا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر ہنری ایکریمیا کیا پوری دنیا میں مہارے مادنیات سمجھا جاتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سمیت واگو پہاڑیوں میں پہنچ کر وہاں موجود کلاسی مدھات نکالنے اور اسے محفوظ کرنے کے لیے اپنے کام میں مصروف تھا لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود ڈیانا کا فون نہیں آیا تھا اور اسے بڑی بیچینی سے ڈیانا کے فون کا انتظار تھا اسے معلوم تھا کہ ڈیانا اپنی عادت کے مطابق تمام معاملات سمیٹ لینے کے بعد فون کرے گی اور پھر نہ جانے کتنی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیورڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل ڈیورڈ نے اپنے مقصوص لہجے میں کہا نیوی کمانڈر ویلسن بات کرنا چاہتے ہیں بوس دوسری طرف سے اس کی فون سیکریٹری کی آواز سنائی دی کراؤ بات کرنل ڈیورڈ نے کہا کیونکہ یہ اس ایکریمین بحری بیڑے کا کمانڈر تھا جو بحرے اوکیانوس میں واقعہ تھا اور جہاں سے ٹرانسپورٹ ہیلیکاپٹر نگولا کے پہاڑی علاقے ہونگو میں واقعہ واگو پہاڑیوں میں ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کو واپس لانے کے لیے بھیجا گیا تھا ہیلو کمانڈر ویلسن بول رہا ہوں چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی لیکن لہجہ قدر مود بانا تھا ییس کرنل ڈیورڈ بول رہا ہوں فرمائیے کرنل ڈیورڈ نے اپنے مقصوص انداز میں کہا جو ہیلیکاپٹر آپ نے ہنگولا بھیجوایا تھا وہ ہمیں کاشا میں ایک ویران جگہ کھڑا ملا ہے اس کا پائلٹ بھی اردگرد موجود نہیں ہے اور اہم بات یہ ایک ہیلیکاپٹر کے اندر بہت سے خون کے دھپے بھی دیکھے گئے ہیں کمانڈر ویلسن نے کہا تو کرنل ڈیورڈ بے اختیار اچھل پڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے غلط ریپورٹ دی ہے کرنل ڈیورڈ نے ایک قدرے چیختے ہوئے لہجے میں کہا پائلٹ نے ان پہاڑیوں پر پہنچ کر ہمیں اطلاع دی تھی کہ وہ دو عورتوں اور چھ مردوں کو لے کر تھوڑی دیر بعد واپس پہنچ جائے گا لیکن پھر کوشش کے باوجود سے رابطہ نہ ہو سکا اور پھر کافی دیر کے بعد یہ ہیلیکاپٹر خالی کھڑا مل گیا آپ معلوم کریں کہ کیا ہوا ہے اور ہمارا ہیلیکاپٹر پائلٹ کہاں ہے کمانڈر ویلسن نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے کرنل ڈیورڈ نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے رابطہ ختم کر دیا اور پھر ٹون آنے پر ایک بٹن پریس کر کے اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اس نے ڈیانا کے سیل فون کے نمبر پریس کیے تھے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ڈیانا کے پاس سیٹلائٹ سیل فون ہے دوسری طرف گھنٹی بچتی رہی لیکن کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگ گیا اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں موجود سپیشل کارڈلیس فون نکال کر اسے آن کیا اور پھر اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس کوٹو بول رہا ہوں چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک قدر لرستی ہوئی سی آواز سنائی دی یہ کوٹو تھا جب بطور گائیڈ اور ڈرائیورڈ ڈیانا اور اس کے گروپ کے ساتھ اٹیش تھا کرنل ڈیورڈ نے اسے نگولا میں بلیک سٹار ایجنسی کے مقامی ایجنٹ کے طور پر سلیکٹ کر لیا تھا تاکہ وہاں آنے والے بلیک سٹار ایجنسی کے ایجنٹوں کی یہ ہر طرح سے مدد کر سکے اور رابطے کے لیے کرنل ڈیورڈ نے اسے یہ سپیشل فون دیا تھا تاکہ وہ کسی بھی وقت اس سپیشل فون پر رابطہ کر کے بلیک سٹار ایجنسی کے ایجنٹوں کے بارے میں حقیقی رپورٹ لے سکے کرنل ڈیورڈ نے اب اسے فون اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اصل حقائق جان سکے کرنل ڈیورڈ بول رہا ہوں تم کہاں ہو اس وقت کرنل ڈیورڈ نے سرد لہجے میں کہا میں کاریڈور وادی میں موجود شیطان کے پجاری قبیلے میں موجود ہوں مجھے تیز بخار ہے کوٹو نے کہا دیانہ اور اس کے ساتھ ہی کہاں ہیں کرنل ڈیورڈ نے کہا اس لیے تو مجھے بخار چڑ گیا ہے کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ناقابل برداشت ہے سر کوٹو نے رو دینے والے لہجے میں کہا اس قدر تیز بخار ہے کہ تم آل فال بکنے پر اتر آئے ہو کیا کہہ رہے ہو کرنل ڈیورڈ نے غسیلے لہجے میں کہا جناب میں آل فال نہیں بک رہا اصل حقائق بتا رہا ہوں دیانہ اور اس کے ساتھیوں نے ڈیول گروپ کو ہلاک کر دیا تھا پھر انہوں نے بڑے سردار کے ساتھ معاہدہ کر لیا پھر مہرم آدمیات ڈاکٹر ہینری اور ان کے ساتھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے دھات تلاش کرنی شروع کر دی ادھر پاکیشی ایجنٹوں کا گروپ قبیلے میں پہنچ گیا اور انہوں نے بڑے سردار کو سرداری کے لیے چیلنج کر دیا لیکن اس مقابلے سے پہلے ڈیانہ اور اس کے ساتھی پاکیشی ایجنٹوں کو کسی گیش سے بہوش کر کے اٹھا کر پہاڑیوں کے اکب میں موجود چھوٹے سے پہاڑی جنگل میں لے گئے وہاں ایک بڑا ہیلیکاپٹر بھی پہنچ گیا اور ڈاکٹر ہینری اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ میڈم ڈیانہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسی ہیلیکاپٹر پر واپس جانا تھا مجھے میڈم ڈیانہ نے پہلے ہی رقم دے کر واپس بھیجوا دیا تھا میں وہاں سے دور موجود تھا اور میرے سامنے ہیلیکاپٹر انہیں لے کر واپس چلا گیا تو میں وہاں گیا جہاں پاکیشی ایجنٹوں کی لاشیں میڈم ڈیانہ اور اس کے ساتھی چھوڑ گئے تھے تاکہ ہم انہیں ٹھکانے لگا سکوں لیکن وہاں یہ دیکھ کر میں پاگل ہو گیا ہوں کہ وہاں پاکیشیوں کی لاشوں کی بجائے میڈم ڈیانہ ان کے ساتھیوں کرسٹی چارلز جیمز اور ڈاکٹر ہینری اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کی لاشیں پڑی تھی اور اب بھی پڑی ہیں اور وہاں گدے اکٹھی ہو رہی ہیں اب آپ بتائیں میں کیا کروں یہ سب دیکھ کر مجھے بخار ہو گیا ہے کوٹو نے رو دینے والے لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا کیا؟ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کرنل ڈیورڈ نے ہلک کے بل چیکھتے ہوئے کہا آپ کسی کو بھیج کر کم از کم یہ لاشیں اٹھوالیں ورنہ گدے نوچ نوچ کر کھا جائیں گی کوٹو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیورڈ نے لا شعوری طور پر کارڈلیس فون آف کر کے میز پر رکھ دیا اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیورڈ نے ویسے ہی لا شعوری انداز میں ریسیور اٹھا لیا گیس کرنل ڈیورڈ نے اسی لا شعوری انداز میں کہا اس کا ساکت چہرہ اور ایک جگہ ساکت آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کا ذہن معاف ہو گیا ہے اور اب وہ جو کچھ کر رہا ہے لا شعوری انداز میں کر رہا ہے پاکیشیا سے علی امران کی کال ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ فون سن لیں تو فائدہ میں رہیں گے ورنہ اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی آواز سنائی دی کراؤ بات کرنل ڈیورڈ نے اسی طرح لا شعوری انداز میں کہا ہلو میں علی امران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن پاکیشیا سے بول رہا ہوں تم کرنل ڈیورڈ ایکریمیا کی بلیک سٹار ایجنسی کے چیف ہو اور تم نے کلاسیم دھات کے حصول اور ہمیں ہلاک کرنے کے لیے اپنے سپر ایجنس کو واگو پہاڑیوں میں بھیجوایا تھا اب تک تمہیں اطلاع مل چکی ہوگی کہ بلیک سٹار ایجنسی کے سپر گروپ ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں واگو پہاڑیوں کے اکبی طرف ایک پہاڑی جنگل میں بنے ہوئے چھپر کے اندر اور باہر پڑی ہیں ان کے ساتھ مہرم آدنیات ڈاکٹر ہینری اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی موجود ہیں جبکہ کلاسیم دھات پاکیشیا پہنچ چکی ہے میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ اب اگر تم نے یا تمہاری ایجنسی نے پاکیشیا سے یہ دھات حاصل کرنے کے لیے کوئی حرکت کی تو پھر تم سمیت تمہاری ایجنسی کے تمام گروپ موت کے کھاٹ اتار دیے جائیں گے یہ بات یاد رکھنا بائے بائے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا میں تمہارے ٹکڑے کرا دوں گا میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کرا دوں گا کرنل ڈیورڈ نے ریسیور کریڈل پر پٹک کر چیختے ہوئے کہا اس کا چہرہ بری طرح پگڑ گیا تھا تم زندہ نہیں رہ سکتے تم نے ڈیانہ کو ہلاک کر دیا تمہیں بھی ہلاک ہونا پڑے گا کرنل ڈیورڈ نے ایک ہاتھ سے سر کے بالوں کو نوچتے ہوئے کہا لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری کیا حقیقت ہے کرنل ڈیورڈ نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ریسیور اٹھا لیا یس کرنل ڈیورڈ نے گلہ پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا چیف سیکریٹری صاحب سے بات کیجئے دوسری طرف سے فون سیکریٹری کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی اور کرنل ڈیورڈ کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے انتہائی یخ پانی میں ڈبکیاں دی جا رہی ہوں یس سر یس سر میں کرنل ڈیورڈ بول رہا ہوں سر کرنل ڈیورڈ نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیف سیکریٹری کے اختیارات ملک کے صدر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کرنل ڈیورڈ پاکیشیا سے علی مران نے مجھے فون کر کے پوری تفصیل بتا دی ہے کہ تم اور تمہارا سپر گروپ کس طرح اس کے مقابل ناکام ہو گیا ہے اور وہ کلاسیم دھات کا پورا زخیرہ پاکیشیا لے جانے میں کامیاب رہا ہے اس ناکامی پر تمہیں انتہائی سخت سزا دی جا سکتی تھی لیکن تمہیں اس لیے وارننگ دی جاتی ہے کہ تمہارا مقابلہ عمران سے تھا اور یہ انسان نہیں افریت ہے کاش یہ شخص پاکیشیای کے بجائے آیکریمین ہوتا جہاں تک دھات کا تعلق ہے تو اب ہم سفارتی سطح پر اس کا کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور سنو اب تم نے پاکیشیا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی یہ میرا حکم ہے دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ کی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیورڈ نے ریسیور رکھ دیا چیف سیکریٹری صاحب کی بات سچ ہے کاش تمہیں کریمین ہوتے کاش ایسا ہوتا کرنل ڈیورڈ نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے اور اپنا سر ان پر ٹکا دیا جیسے وہ زندگی کی آخری بازی بھی ہار چکا ہو